ہم اپنے او پر ظلم کرتے رہے ہم اپنے او پر ظلم کرتے ہیں تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کی حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز عامال کا طلنا برحق ہے تو جن لوگوں کی طولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں اور جن کی طولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اور ہمیں نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثم صورناكم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدین قل ما منعك ألا تسجد اذ أمرتک قل أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین قال فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ہمیں نے تم کو ابتداء میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن إبلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فرمایا تُو بہش سے اتر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے پس نکل جا کہ تُو زلیل لوگوں میں سے ہے قال انظرنی الیوم يبعثون قال انك من المنظرین قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقین ثُم لَا آتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھ کو محلت دی جاتی ہے بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کیلئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے فوسوس لهم الشیطان ليبدي لهما ما غوری عنهما من سوآتیما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكین او تكونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغروب فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انہكما عن تلكم الشجرة واقل لکما واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فی الارض مستقر ومتاع الى حین قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معاصیت کی طرف کھین چھی لیا سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور صدر چھپانے لگے اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ شہر قائد ملکی معیشت کی شہرک مگر بنیادی مسائل سے محروم بنتے بگڑتے سیاسی اتحاد عوام کے لیے کی گئی کتنی قانون سازی کون سی خبر بن سکتی ہے ارباب اختیار کا امتحان دیکھئے کراچی ٹوڈے دیکھئے کراچی ٹوڈے پیر سے جمعہ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف کٹوینٹی ون نیوز پر کبھی سیاست نے مجھے سکھایا مفہمت کا کھیل کہیں ایوانوں نے مجھے بتایا طاقت کا میل مگر سب چھپا گئے جمہور کی بات لیکن صحافت نے مجھے سکھایا یہ راز تحقیق کی جستجو میں آزمائش میں پڑھنا اپنے خلنگ سے حق ادا کرنا کیسے کرنا ہے اعتراض کیسے اٹھانا ہے سوال دیکھئے نیوز لائن ویڈ ردہ سیفیکن دیکھئے رات آج بچ کر پانچ منٹ پر نیوز لائن ویڈ ریدہ سیفی پی سجم رات صرف کٹوینٹی ون نیوز پر نیوز لائن ویڈ ریدہ سیفیکن موسیقی 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 کے تحت ایسے اہداف تیہ کیے جائیں گے جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے ہمارے پاس ایک سال تین ماہ ہیں تجربہ کار حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی رہنما پی ٹی آئی حماد عزر کہتے ہیں حکومت نے شروع دن سے ہی کوئی فیصلہ سازی نہیں کی بروقت انتخابات نہ ہوئے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار کیا گیا وفاق وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دو سے تین سال میں بلوچستان میں رابطوں کا ایک جال بچھایا جائے گا بجٹ میں بلوچستان کی سڑکوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے اور دوازہرہ کیس میں اہم پیشرفت میڈیکل ریپورٹ میں عمر سولہ سے سترہ برس ہونے کے انکشاف میڈیکل لیگل آفیسر کی ریپورٹ آٹھ جون کو عدالت پیش کی جائے گی دوازہرہ عدالت حکم پر شیلٹر ہوم میں مقیم ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹنڈوپن نیوز میں ہوں شہرزی لرشد ہیڈلینز اپنے جانے فیلوک نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے کیٹنڈوپن نیوز میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ طبیعت.p کے ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیعت خوش گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G گیر پیکج کے لیے سٹار 4 3 2 5 ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ طبیعت.p کے جہاں ملے جنون میڈیسنز اور شو طبیعت.p کے اب ہوگی سب کی طبیعت خوش موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ایمی خان اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سٹریٹ ٹائم اور سٹریٹ ٹائم میں آج ہم جو لے کر آئے ہیں آپ کے لئے وہ ہے ہر بھی فیر بیوٹی ماس جی ہاں آپ کی میری ہم سب کی ضرورت ہر گھر کی ضرورت اور ہر ایج گروپ کی ضرورت ہر بھی فیر بیوٹی ماس کیا ہے جناب آپ کے سکن کے تمام مسائل کا حل یعنی کہ کیل محاصے دانے دھبے جتنی قسم کی بیماریاں سکن سے ریلیٹڈ ہیں فیس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا ایک ہی ساشے میں حل ہے جو نہائیت ہی مفید ہے آپ کے اور ہمارے لئے اور یہ میں کیوں بتا رہی ہوں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سٹریٹ ٹائم کی ٹیم اور میں آپ کو لے کر جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کی اور میری ضرورت اور کام بالی باتیں جو کہ ہمارے لئے بہت امپورٹن ہے جس سے آپ کو بہت کو سیکھنے اور دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی طرح آج کا شو بھی ہے یعنی ہر بھی فیر بیوٹی ماس کے بارے میں جس میں آج آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملے گا یہاں پہ موجود لوگوں کو ہم گفت دیں گے جس میں کہ بہت کچھ ہے ہر بھی فیر بیوٹی ماس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر وہ پچیز کر سکتے ہیں گفت باتیں گے باتیں کریں گے اور پوچھیں گے ہر بھی فیر بیوٹی ماس کیسے ہے کہاں ہے اور کون استعمال کر رہا ہے جو نہیں کر رہا ان کو بتائیں گے کہ اسکن کے لئے فیس کی اسکن کے کیر کے لئے کتنا ضروری ہے اور آج میں کھراچی کے جس علاقے میں موجود ہوں وہ بڑا ہی گہمہ گہمی والا علاقہ ہے تارک روڑ جی ہاں تارک روڑ جہاں پہ بہت ساری کاسمیٹیکی شاپ ہیں لوگ آتے ہیں لیتے ہیں یہی بھی ہم موجود ہیں ہماری ٹیم موجود ہے آپ سے سوال کریں گے جواب لیں گے اور بتائیں گے ہر بھی فیر بیوٹی ماس کا آپ کے لئے کیسے ضروری ہے اور گفت باتیں گے تو آئیں میرے ساتھ جی بیوز تارک روڑ پہ موجود ہوں تارک روڑ کی ایک بہت خوبصورت زبردستی دکان ہے کاسمیٹیک کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہ اس شاپ کو ضرور جانتے ہوں گے اس شاپ کا نام ہے ہاجراس کاسمیٹیک اور یہاں ہاجراس کاسمیٹیک کے آنر میرے ساتھ ہیں علی صاحب ان سے ہم پوچھیں گے ہر بھی فیر ماس کیسا ہے جو کہ سرین کمپنی کا ہے اور بہت برانی کمپنی ہے اور بہت سارا کچھ سمان ہے ان کا کچھ وہ سیل کر چکے ہیں کب سے اس کمپنی کے کون کون سے پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہاجراس کاسمیٹیک پہ آئے ہیں جو کہ تارک روڑ پہ کون نہیں جانتا مجھے بتائیں کہ جس پروڈک کا میں نام لے رہی ہوں اس کی ہر بھی فیر ماس کتنا مانا جاتا ہے کتنا سیل ہوتا ہے کب سے آپ ساتھ ہیں ماشرل ہے موسٹ پپولر ہے کوئی بارہ پندرہ سال سے ہم اس کو سیل کرتے ہیں وقتن فا وقتن اور بہت اچھا لوگ لائک کرتے ہیں بکاوز یہ مد بیس ہے نیچرل بیس کیوں پر ہے اور اسپیشلی سمر کے اندر یہ زیادہ سیل آؤٹ ہوتا ہے چونکہ گرمیوں میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے آئیل آرہ ہوتا ہے پسینہ آرہ ہوتا ہے تو یہ کولنگ افیکٹ بھی دیتا ہے اور گلوئنگ افیکٹ بھی دیتا ہے اور پھر پیچھے سرن کا ایک نام ہے تو لوگوں کو ایک ٹرسٹ ہے کہ ایک ٹرسٹیبل فرماسیٹیکل کمپنی کا ہے اس کی پرکلی ہیٹ کریم اس کا ہر بھی مڈ ماسک موسٹ پاپولر ہے اس کی اور بھی چیزیں آتی ہیں لیکن اور چیزیں ہم سے چونکہ ریلیٹیڈ نہیں ہیں جیسے اس کا بام آتا ہے اچھا ہے ہم نے گھر میں یوز کیا وہ بہت اچھا ماسک ہے لیکن موسٹ سیلنگ پروڈیکٹ اس کا ہر بھی فیر ماسک ہے ہر بھی فیر ماسک ہے اور سب سے اچھی بات یہ سرن کمپنی میں جو چیزیں بنائی جاری ہیں وہ نیچرل ہیں نیچرل ہے پیچھے ایک ٹرسٹیبل نام ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر سرن کا پروڈیکٹ ہے تو یقیناً اچھا ہوگا تو الحمدللہ ہمیں کوئی دشواری نہیں آتی اس کو سیل کرنے کے اندر لوگ زیادہ تاں نام سے ہی لے کے جاتے ہیں اس کو کتنے پروڈیکٹ آپ نے سرن کے رکھے ہیں جیسے کہ ہم ابھی ہر بھی فیر ماسک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی اب جو سیزن آرہا ہے گرمیوں کا اس میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بھی فیر ماسک جو ہے وہ ایک لیمٹیڈ ایج کو استعمال کرنا چاہیے ہر ایج کے بچے کو بڑے کو مردوں کو اسپیشلی جو کہ سکن کے شوز میں رہتے ہیں باہر بائک میں گھوم رہے ہوتا ہے اب جو حالات ہیں ہر بندے کو یوز کرنا چاہیے جنٹس کو بالخصوص کیونکہ وہ آؤٹڈور بھوت ہوتے ہیں ورکنگ والے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا ان کا پرائس بھی بہت رہزنے بالا ہے ہر آدمی کے بجٹ کے اندر ہے ہر آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہے میں اس بات کو ضرور منشن کرنا چاہوں گی ان کے جتنے پروڈکس ہیں پرکلی ہیٹ ہو گیا ریش کریم ہو گئی نیپی ریش کریمز ہو گئی سیزن آگیا اس کا نا چونکہ لوگوں کو اچھنگ ہوتی ہے پرکلی ہیٹ بہت سودنگ افیکٹ دیتی ہے ہیلنگ ٹریم ہو گئی جو کہ آپ ہیلز کے لیے یوز کرتے ہیں مجھے سب سے چی بات ان کی یہ لگی جب میں ان کے انگریڈینس پڑھ رہی تھی ان کی وہ سارے اجزہ پڑھ رہی تھی تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی سکن میں کوئی پرابلم ہے اوور سینسٹیو ہے تو یہ آپ کو کوئی اشو نہیں دیکھے جائے گا کیونکہ اورگینک ہے یہ الحمدللہ کوئی کمپلین نہیں ہے اس کے لئے لوگ بہت ترسٹ کرتے ہیں ہر بھی فیر بیوٹی ماسک آپ کو بنائے زیادہ حسین زیادہ جوا السلام علیکم کیا نام ہے آپ میاں نام ماہین ہے ماہین کافی ایکنی ہوئے ہیں فیس جی شو رہتا ہے یا گرمیوں کی وجہ سے نہیں رہتا ہے مجھے بتاؤ ایکنی کے لئے کچھ کرتے ہیں ایک سوپ ہے وہ ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا ہے وہ اور ایک لوشن ہے وہ اگر اورگینک چیزیں استعمال کرنی ہوں بغیر کسی ہارش کے بغیر کسی کیمیکل کے تو کیسا ہے اچھی چیز ہوگی وہ میں آپ کو گفت دینا چاہ رہی ہوں ایک کمپنی جس کا نام ہے سرن اس کا گفت ہے اور وہ کمپنی بناتی ہے بیسکلی اسکن کے بغیر کسی ہارش کیمیکل کے بغیر کسی آپ سائیڈ افیکٹ کے کہلو پروڈکس تو اس کی طرف سے ہم گفت دینا چاہ رہے ہیں آپ کو اور اس کمپنی کی آپ چیزیں پرچیز کریں جو کہ بلکل کیمیکل فری ہیں تاکہ آپ کی ایکنی کا ایشو ریزولف ہو اور اس کے لئے سب سے بیسٹ ہے ان کا ہربی فیس ماسک جو کہ یہ سارے ایشوز ریزولف کرتا ہے شور شور یہ گفت ہے ان کی طرف سے تینکیو ہربی فیس بیوٹی ماسک استعمال کریں اور اسکن کے ایشوز مسائل کا حل ڈھونڈیں ہربی فیر بیوٹی ماسک اور سن کی تمام پروڈکٹ کے لئے پورے پاکستان سے ڈسٹریبیوٹرز درکار ہیں میں سب سے پہلے تو چاہوں گے آپ ہمارے ویورز کو اپنی دکان کا کمپلیٹ آڈریس بتائیں نام بتائیں اور اپنے اپنا تعریف کریں میرا نام محمد اقبال ہماری شاپ تاریک رول پہ سرینہ کاسمیٹک کے نام سے اور یہاں پر آپ کو تمام برانڈیڈ پروڈکٹس ملے گی بلکل وہ میں دیکھ رہی ہوں اور آج جیسے کہ میں آئی ہوں معلوم کرنے پتہ کرنے اور آپ کو دکھانے سرن کمپنی کا ہربی فیر بیوٹی ماسک کے بارے میں پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں بہت بیچے ہیں اسی لئے میں نے سب سرپرائز رکھا کیا ریزلٹ ہے کیسا فلو ہے کتنی سیل ہے کون لوگ لے کے جاتے ہیں یہ جو ہے نا ساشی میں مانس انٹروڈیوز کرنے والے یہی لوگ ہیں اچھا ان سے پہلے کوئی تھے نہیں تو جو ہے نا ایک بار جو کسٹرمہ لے کے جاتے ہیں دوبارہ پورا پورا بوکس لینے آتے ہیں کبھی کوئی کمپلین کبھی کوئی حرمز کیونکہ نیچرل یہ کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہم گارنٹی کے ساتھ بیچتے ہیں اور سب سے مجھے ابھی ہاں سننے کو ملا کہ پرائز بہت اکنومیکل ہے جی جی بلکل یعنی وہ ہر سبکے کا کسٹرمہ لے سکتا ہے کوئی ہرزلٹ بھی اچھا ہے جی جی کب سے بیچ رہے ہیں آپ کب سے یہاں سیل ہو رہے ہیں یہ کم از کم اس کو ہٹ دس سال ہو گئے ہیں میرا خیالے ان کو مارکٹ میں اس سے زیادہ لیکن ہمارے پاس جب انٹروڈیس ہوا تو دس سال دو ہوگا ہر بھی فیر بیوٹی ماسک اسلام علیکم کیا نام ہے ہنمول کیا کر رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں سکن کی پروڈکس لے رہی ہیں سکن کی پروڈکس لے رہی ہوں کیسے سکن کو ریفریش کرتی ہیں کیا کرتی ہیں نیچرل چیزیں استعمال کرتی ہیں یا کیمیکل والی نیچرل تو نیچرل چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل چیزیں ایک تو ملنا بڑا مشکل ہے اور اگر ایک ایسی کمپنی مل جائے جو برسوں سے کام کر رہی ہے نیچرل کام کر رہی ہے اور بہت ہی فرینڈلی کوسٹ ہے یعنی کہ بلکل ایکسپینسیو نہیں ہے تو کیسا ہوگا بہت اچھا ہو جائے گا تھا بہت اچھا ہو جائے گا نا بلکل کیا خیال ہے آپ کا آپ ہر بی بیوٹی ماسک یوز کریں گی جی جی ضرور کیوں نہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سرن کمپنی کے کچھ پروڈکس آپ استعمال کریں اور اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کا ہر بی بیوٹی ماسک آپ استعمال کریں اور ریزلٹ بتائیں اور ہمیں اپنے ویوز سے آگاہ کریں تو آپ کو میں سرن کمپنی کی جانب سے ایک بہت خوبصورت سا گفٹ ہیمپر دے رہی ہوں آپ نے اس کو یوز کروں گا جی جی ضرور میں یوز کروں گی سرن کمپنی ایک واحد مجھے ایسا لگ رہا ہے اس وقت اور کراچی میں جو ہماری سکن پرابلم رہتے ہیں ایشوز رہتے ہیں وہ اور صوبوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیشہ سکن کا بالوں کا بہت کچھ ان کے انٹی لائش شامپو ہے ان کا مطلب انہوں نے ہر رینج میں کام کیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اورگینک ہیں نیچرل ہیں آپ کی سکن کے مطابق ہیں کئی ان کی پروڈک ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کیا لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کونسی ایسی سپیسیفکلی پروڈک جیسے آپ نے ہر بھی فیس ماسک کے بارے میں بتایا ہے اس کے علاوہ ان کی کونسی ایسی سپیسیفک پروڈک ہے جو نام سے بک جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں اور سٹوک رکھنا پڑتا ہے دیکھیں سب سے موسٹ پپولر ان کا ماسک ہے بہت زیادہ تیز بک رہا ہوتا ہے اور سیکنڈلی ان کی ریش کریم ہے یہ دو چیز ہیں چونکہ ہم کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہیں تو ہمارے پاس ان دو چیزوں کی بہت بڑی مارکٹ ہے مطلب لوگ کافی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہر بھی فیر بیوٹی ماسک آپ کو بنائے زیادہ حسین زیادہ جوان کیا نام ہے آپ کا میرے نام سومیا ہے تابیر تابیر اچھا مجھے بتائیں شاپنگ کر رہے ہیں آپ جی بھر کو شاپنگ کر رہے ہیں چوڑیاں لینے آئے یہ تو وہ چیز ہے کہ کوئی ایلیمنٹ رہ نہ جائے اید ہو تقریب ہو کچھ بھی اچھا ہی مجھے بتائیں اسکن کی کتنی کیر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ گرمی کافی چل رہی ہے تو کرنی چاہیے اسکن کیر کرتا ہے مست ہے مست ہے کمپسری ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارا کلائمیٹ ہے اسپیشلی جو کراچی کا ویدر ہے اس میں تو بہت زیادہ ایشوز ہیں جی بلکل میرے پاس اگر میں آپ کو یہ بتاؤں ایک ایسا پروڈک ہے جو کہ نیچرل ہے کیونکہ اب ہم سارے لوگ جو تھوڑا بہت سمجھ رہاتے ہیں وہ اورگینکی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسی پروڈک چاہیے جو نیچرل ہو کیمیکل فری ہو ہارش نہیں ہو ایسا ہی ہے اگری ہے آپ کیا اپنی سکن کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں میں تو کچھ جنٹل ہو اورگینک ہو کچھ ہربل ہو اور جنٹل ہو سکن کے لیے کچھ ہارش کیمیکلز نہ ہوں ایسا ہی اگری ہے اورگینک ہونا چاہیے بیٹر ہوتا ہے کیمیکل سے ویسی بھی وال خراب جاتا ہے آپ کا جو بھی ٹون ہے لف یور سکن لف یور سکن بٹ جو آپ کی سکن اس کو ہیلدی ہونا چاہیے اسی لیے آج میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں بہت عرصے سے بہت سارا کام کر فیئر بیوٹی ماسک ہے ایسا کیمیکل فری اور یہ مرڈ ماسک کی بیس پہ ہے تو اگر یہ سکن کو سوٹ نہیں کر رہا تو یہ سکن کو کوئی سی ڈیزاسٹر کی طرف بھی نہیں لے کے جائے گا صحیح so are you guys ready for ھاپلائیت اور اس کے لیے کرنا ہی ہوگا کہ میں آپ کو دوں گی اس کا گیفت آپ کے لیے گیفت ہیم پر ہے you have to you have to try it اپنی فیملی کو try کر رہا ہے اور پھر شاپنگ کر شور thank you so much for the gift نہیں so nice of you ہم دے رہے ہیں آپ کو یہ گیفت جو کہ ہے سرن کا اور آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنا فیڈباک بتا ہر بھی فیڈباک دیں گے ہم لوگ ہر بھی فیر بیوٹی ماسک آپ کو بنائے زیادہ حسین زیادہ جوا اور میرے ساتھ یہاں پہ بہت کیوٹ سی بچی ہے کیا نام ہے زینب زینب کون سی کلاس ہے ٹو ٹو میں ہو اچھا زینب شاپنگ کے لئے آئے ہو یس ابھی کوئی شاپنگ نہیں کی ابھی کاریا ای ہے اوکے زینب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا آپ کی طرح گفت دوں جو کہ سرن کمپنی کی طرف سے ہے ان کی بہت ساری پروڈک ہیں جو بہت نیچرل ہیں بغیر کسی حام بغیر کسی ریش کے بغیر کسی الیرجی کے تو ان کی طرف سے ایک پیارا سا گفت ہے آپ کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے اسپیشلی ہر بھی بیوٹی فیس ماس جو ہے وہ کسی عام اسکن کے ایشو ریزولف کرتا ہے یا ہر طرح کے سکن کو مسائل ہول کر لیتا ہے اور ہر ایج کے لئے کافی ہے ہر اسکن کا اس میں الگ الگ ملے گا آپ کو اچھا ہاں اولی سکن کا ڈیفرنٹ ہے پھائٹننگ کا ڈیفرنٹ ہے انٹی ایجنگ کا ڈیفرنٹ ہے جو آپ ہم ایج کے ساتھ سے گستمر کو ہم ایج کے لئے کارپ پہر نکار فیسپیٹی جوی جانو کا ڈیفرنٹ ہے چیز ہے آ کچھ ایج با Radi ہماری میں کپنے ملک میں جگہ كانو ہی اپنی جگہا پہ بھنی ہے اسٹانڈرڈ چاہیے میکنے ج아�ردا چاہے ہم انٹرناشنل ہم بیا ویورز روز ہمسام دیز Comedy آ نچال گھارد آپ اپنے لوکل پروڈک پر آنا چاہیے کسٹرمرز کو جو کام بیل کونی سکتا ہے یعنی آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ اپنی جو ہم بنا رہے ہیں اور سرن کمپنی جو کئی سالوں سے کام کر رہی ہے نیچرل انگریڈینز پر کام کر رہی ہے بہت سارے پروڈک ہیں اچھا آپ کے پاس ان کا صرف ہر بھی فیس بیوٹی ماسکی ہوتا تھا یا اس کے علاوہ بھی پروڈک ہوتے تھے ان کی وہ سی ہیل کریم بھی ہم نے بیچی ہے اور اس کے باقی پروڈک پر ان کی میڈیسن کی ہوتی ہیں تو اس وحیہ سے ہم نہیں رکھ سکتے لیکن ریزلٹ اچھا ہے ریزلٹ اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں چاہوں گی سرن کمپنی کی طرف سے آپ کو انام دوں گفت ہمپر ہے ہمارے پاس آپ کے لیے اور کیونکہ آپ ایک عرصے سے اس کمپنی کے ساتھ ہیں اور یہ رہا خوبصورت سا گفت ہمپر آپ نے ہمیشہ سیل کیا جی آپ کے لیے ہر بھی فیئر بیوٹی ماسک آپ کو بنائے زیادہ حسین زیادہ جوان سلام علیکم کیا نام ہے میرا نام نادیا ہے نادیا بہت سارے پیمپلز نظر آ رہے ہیں مجھے جی بہت زیادہ ہو گئے ہیتا فاتھو کیا ہو جائے ایکنی ڈس اس کی وجہ سے ہوئی ہے ایکنی ڈس پولوشن اور پہ سویٹنگ جی اس کی وجہ سے یہی پیمپلز نگل گئے سار آپ کو جب ماس لگانا ہو گرمی میں اپنے مو پہ اور مزید پسینہ اور پورس کھولنے ہو تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے کیا کرتی ہیں میں فیس واش بس 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 ایک نہیں کا فیس واش اونلی کوئی اور سکن کو کوئی آپ اس کو ڈائٹ نہیں دیتی کوئی خوراک نہیں دیتی کہ سکن جو ہے وہ بہتر ہو کیونکہ دیکھیں پپلز تو اندر سے آ رہے ہیں جی یہ بات تو ہے بٹ اب کوئی بتائے گا تو میں یوز کر پاؤں گی تو اس وجہ سے صرف ابھی فیس واشیوز کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہر بھی فیر بیوٹی ماس جو ہے وہ آپ کے سکن کے ایشوز کو سولف کرتا ہے اور سرن کمپنی ہمیشہ سے لوگوں کے ایشوز کو بلکل بہت روٹ سے یعنی نیچرل چیزوں کے ساتھ ریزولف کرتی آ رہی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ پر امپلز ختم ہو جائیں گے بلکل گلو آ جائے گا جی بہت زیادہ آ جائے گا تو نیچرل چیزیں زیادہ فائدہ مند ہوگی ہیں جی 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 اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو گفت دے رہی ہوں کیونکہ آپ کے ہوئے رہے ہیں بہت سارے پیمپلز اور پیمپلز سے چھٹکارہ آپ نے بھی پانا ہے تو آپ نے ہر بھی فیر بیوٹی ماس استعمال کرنا ہے جو کہ سرن کمپنی کا ہے اور آپ نے استعمال کرنا ہے فیڈبیک دینا ہے اور ہمیں انتظار رہے گا مارے ویورز کو انتظار رہے گا اس کے لئے میں آپ کو دے رہی ہوں گفت سرن کمپنی سے تاکہ آپ استعمال کریں اور بتائیں جی جی انشاءاللہ میں فیڈبیک ضرور دوں گا میں ضرور یوز کروں گی اس کو ہر بھی فیس بیوٹی ماس استعمال کیجئے اور اپنی اسکن کے تمام مسائل کا حل پائیے ایک ہی پیکٹ میں ان تمام مسائل کا حل جو آپ کی اسکن جھیل رہی ہے اور نہائیت ہی افورڈیبل پرائز پہ ہر بھی فیس بیوٹی ماس استعمال کیجئے اور خوبصورت بن جائیے آپ تمام چیزیں رکھتے ہیں ان کی پوری آپ نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ کچھ چیزیں ہم سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں کچھ چیزیں ان کی فارما کی ہیں جو ہم سے ریلیٹیڈ ہے وہ ہم رکھتے ہیں اس کے لئے میں یہاں پہ ایک بڑی بات نویوز آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی پروڈکٹ تو ان کی پروڈکٹ میں انہیلر بھی ہے یعنی سرن ان کے اپنے انہیلر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی کمپنی کو یعنی ان کی روٹس ایسی ہیں جو کہ بہت ہی نیچرل ہیں تو یہ آپ کی ہر وہ چیز کو کور کر رہے ہیں جو کہ نیچرل انگریڈین سے ہے اور آپ کی بیسک ضرورت ہے بلکل بلکل ان کا انہیلر بہت پاپولر ہے میرے خیال ہے کراچی کے ہر میڈیکل سٹور پر ملے گا اور میں اس کمپنی کے جو بھی مالکان ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی پروڈکٹ انہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے جب نیتیں صاف ہوں سرن کمپنی یعنی سرن کی پروڈکٹ چاہے وہ ماسک ہو چاہے وہ انہیلر ہو چاہے وہ انٹیلائز سوپ ہو ریش کریم ہو کوئی بھی ہو لیکن تمام چیزیں کیمیکل فری ہیں آپ ارام سے اپنی فیملی اپنے بچوں اپنے گھر کے لیے کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ویورز کو میسج دینا چاہے بس میں یہی کہوں گا کہ اچھی چیز یوز کریں چاہے وہ مہنگی ہو چاہے وہ سستی ہو لیکن اچھی ہو نیچرل پر جائیں قدرتی چیزوں کے اوپر جائیں یہ سیف ہوتی ہیں اسکن فرینڈلی ہوتی ہیں اور سرن اس کے اندر ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے سرن کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بیسٹ ہیں ریلائیبل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بیش عمر انعامات جینتا سرن کمپنی کا تو آپ نے کرنا ہے سکرین پر دیئے ونمبرز پر ایس ایم ایس کال اور واتس اپ اور شامل ہو جانے قرآن دازی میں کیونکہ بہت خوبصورت انعامات ہیں بغیر کسی نقصان کے جو آپ کی میری اور ہر کسی کی ضرورت ہے اور ہر ایج گروپ کا بندہ انہیں استعمال کر سکتا ہے تو آپ کریں ڈائل ایس ایم ایس اور کالز اور واتس اپ اور حاصل کرنے انعام ساملیکم کیا نام ہے والیکم اسلام تباسم تباسم اور ان کا زہرہ تباسم اپنی سکن کیر کے لیے کیا کرتی ہے کچھ خاص نہیں بچوں میں لگتے لیکن یہ کہ فیشل وغیرہ کروالیتی ہوں بس اس سے زیادہ مطلب کوئی ہوم ریمیڈی یا کوئی گھر پر ایسا کچھ نہیں کرتی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سکن کیر کے لیے کیا ہونا چاہیے ہارش کیمیکل ہونے چاہیے یا پھر نیچرل چیزیں نیچرل نیچرل چیزیں بلکل جنٹل لگو کم از کم آپ کے سکن کو ہاں سکن خراب نہیں کرے ایسی چیزیں اور میں بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس اتنی پیاری سی بیبی ہیں تو ان کے لیے بھی جس کمپنی کی میں بات کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سن اور اس کمپنی میں ان کے لیے نیپی ریش کریم بھی ہے آپ کے لیے ہر بھی فیس بیوٹی ماسک ہے ہیل کے لیے ہیل کریم ہے آپ کو میں چاہتی ہوں اور ان کو میں چاہتی ہوں کہ گفت دوں یہ سن کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا گفت ہے اور آپ نے جانا ہے شاپ پہ اس کی پروڈکس دیکھنی ہے اور پرچیز کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی جنٹل ہے ہم فل نہیں ہے نیچرل انگریڈینس ہیں ہر بھی فیر بیوٹی ماسک یا سن کی کوئی بھی پروڈک آپ ہوم دلیوری کروانا چاہیں تو اس کے لیے ابھی رابطہ کریں سکرین پہ دیئے ویڈ نمبرز پہ جی ویورز آج تارک روٹ پہ ہم تھے موجود یہاں کی لوگوں سے کیا ہم نے بات گفت باتے کیونکہ بات تھی آپ کی میری سکن کے بارے میں اور ہم نے بتایا ہر بھی فیر بیوٹی ماسک کے بارے میں جو کہ آپ کی میری ہر کسی کی ہر ایج گروپ کی سکن کی پروڈلم جو کہ فیس کی سکن کی پروڈلم اور کراچی میں موجود لوگوں کی تو خاص طور پر ہوتی ہے ہماری خواتین کی جو کوکنگ کرتی ہیں ہرمونل چینجز کی وجہ سے ان میں بہت سارے سکن کی پروڈلم آ جاتے ہیں ایکنی سکار جائیاں دھبے اور ڈرائنس وہ تمام مسئلوں کا حل انہیں مل گیا ہے اور یقیناً آپ کو بھی مل گیا ہوگا ہاتھ کے شو کے بعد جو کہ ہر بھی فیئر بیوٹی ماسک ہے تو آپ نے بھی استعمال کرنا ہے اور بتانا ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور سین کی بہت ساری پروڈکس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی فیملی میمبرز کو دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو اور پریڈیم میں دکھایا بھی ہر ایج گروپ کے چاہے وہ بچے ہو بڑے ہو جوان ہو مرد حضرات ہو کوئی بھی ہو وہ تمام لوگ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نیچرل انگریڈنس کے ساتھ بنی ہوئی اس کی تمام پروڈکس ہیں اور ہر بھی فیئر بیوٹی ماسک اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ہماری سکن کو دیکھتے ہوئے ہماری سکن کے ٹیکسٹرز کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے امید ہے آپ کو شو پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا اس امید کے ساتھ کہ بشرت زندگی پھر آئیں گے اور مجھے یعنی ایمی خان کو اور ہماری ٹیم کو جو کہ ہمیشہ آپ کے لئے لے کر آتی ہے خوبصورت سر شو یعنی سٹریٹ ٹائم کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ بی کے اب ہوگی سب کی طبیت خوش پیکج کے لئے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سیل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال میڈیسنز کے لئے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ بی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیت خوش جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں آپ کے پروگرام سٹارز اینڈ سٹون میں جہاں پر آپ کی مشمی روحانی پتھروں وظائف اور صدقات کے ذریعے جی ناظرین جیسے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا حل ہمیں نہیں پتا ہوتا کوئی بھی پتھر اٹھا کر پہن لیتے ہیں مگر اس کے نتائج کیا ہوں گے نہیں معلوم صدقہ تو دیتے ہیں مگر صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ نہیں معلوم وظائف تو کرتے ہیں مگر وظائف کون سا کس وقت کرنا چاہیے یہ نہیں معلوم کہ آپ کے جو مشکلات ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں مگر رستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے پڑھنا چاہتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے رزق کی کمی ہے اس کے ساتھ ساتھ شادیوں میں مسئلے آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کو جوب کے بھی بہت سے مسائل آتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے وظائف بتائیں گے کہ اس سے آپ گھر بیٹے وہ وظائف کر کے اپنی مشکلات آسان کر سکتے ہیں جنازے اس پروگرام میں لائف کال آپ کر سکتے ہیں نمبرز ڈسپلے پر آ رہے ہیں اس نمبر پر کال کریں پروگرام کا حصہ بنیں اپنی مشکلات کو بتائیں اور اس کا بلکل بہترین طریقے سے رہنمائی حاصل کریں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید زین علی شاہ جو کہ آپ کا ذائچہ بنا کر آپ کی مشکل کا حل بتائیں گے جی اسلام علیکم سر جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سید جیسے کہ مشکلات کا ہم نے بولا ہے تو پاکستان میں ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے لائف کالرز بھی ہم لیں گے لائف کالز آپ کر سکتے ہیں اپنی مشکل جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں شاہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے مسائلوں میں سے ایک مسائل ہے رزق کی کمی اس میں کیا کوتاہی ہے یا کیا حل ہے اس کو اگر آپ لوگوں کو رہنمائی دینا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی پر توقل کرنا چاہیے اسی پر امید رکھنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرتا ہے وہ اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی عطا فرماتا ہے جہاں تک رکاوٹ کی بات ہے وہ بندے کے اعمال ہوتے ہیں انسان کے اپنے اعمال ہیں تلک امتن قد خلط لہا ما قصبت وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا قَانُوا يَعْمَدُونَ فرمائے گی جو تمام تر مشکلات اور معاملات ہیں یہ تمہارا اپنے ہاتھ کا کیا دھرہ ہے جو سامنے آتا ہے انسان کچھ کتائییں ایسی کر جاتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے دنوں میں ایسے معاملات کر جاتا ہے کچھ ایسے جگہیں ہیں جن جگہوں سے بغیر کسی کبھی اس پر بھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم میل جل کرتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام دو ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سکیور رکھنا چاہیے کچھ پڑھنا چاہیے کچھ روحانی معاملات اپنے ساتھ رکھنے چاہیے روحانی پتھر ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں ان کو پہنے کچھ لوہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوہ قرآنی ہیں لوہ جدی ہیں لوہ شمس ہیں وہ اپنے پاس رکھیں وہ اس تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے سکیور بن سکتی ہیں لوگ جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے اس کی کیا مطلب کے معاملات زندگی ہیں اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملانے میں ہی اس نے اپنا کام کر دینا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک نظر دیکھا تو نظر ابت کا شکار کر دیا حسدین جو ہوتے ہیں نا حسد کرنے والے وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ تباہ ہو جائے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے آج کل تو بھائی بھائی کا دشمن ہے آج کل دوست دوست کا دشمن ہے وہ اپنے فائدے کے لئے یوز کرتے ہیں فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اگلے بندے کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو ناظرین کے ارام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خود اپنے آپ سکیور کریں اور اسے روحانیات کے اندر ڈھال دیں روحانی زائچے میں لے آئیں بلکل شاہ صاحب ہمارے صاحب ایک لائف کالر ہے ان کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والد جی سیر کیا نام ہے آپ کا شاہد اکبال بات کروں جی کرا جی سے شاہد اکبال جی آپ کیا جاننا چاہیں گے میڈم ایک تو میرا کرونا کی وجہ سے کاروبار میں بہت نفصان ہوا کاروبار نہیں سہلا کاروبار کے بعد بھی بہت کوشش کی ہے اور دوسرا جو ہے میری شوکر کا منسلہ ہے شوکر کو حال دا رہتی یہ کنسول نہیں ہوتی سیہت اور آپ کا کاروبار دیکھا تھا شاہر صاحب کا مجھے بہت اچھا لگا جی شاہد آپ کی والدہ کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام ہے مونیرہ بی بی آپ کی date of birth کیا ہے 10 جون 1986 10 جون 1986 86 جی بہت شکریہ کال کرنے کا شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی شاہ صاحب کیا کہیں گے شاہد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے آپ پریشان نہ ہوں یہ کچھ وبائی معابلات اور کچھ انسان پر اتار چڑاؤ آ ہی جاتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے سجدہ ریز رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود پاکی کسرت کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا آپ کا جو سٹار ہے وہ جمعنائی ہے برج جو ہے وہ جوزہ ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ زمرد ہے مبارک دن جو ہے وہ منگل ہے تو اس کے ساتھ ایک لوہ لوہ قرآنی جس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس کو لگایا جائے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو اس کو دیکھے گا اس کی زیارت کرے گا اس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی فروانی عطا فرمائے گا کاروبار کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کا اس لوح سے ضرور حل ہوگا لوح قرآنی جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اس کو مگوائیں اور یہ پتھر جو ہے وہ پہنیں انشاءاللہ ان کی روحانیت سے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر انشاءاللہ آپ کو فیض آصل ہوگا جہاں تک شوگر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی وظیفہ آپ کے لئے میں پیش کر رہا ہوں یہ بڑا خاص وظیفہ ہے صورت علم نشرح یہ صورت ہے تیس میں سے پارے کے اندر گیارہ مرتبہ آپ نے صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا بہت ہی خوبصورت طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ روحانی بھی آ گیا ہے ڈاکٹر سے بھی ریجوع کرے اس کے علاوہ صورتوں کے رہ دیا تو یہ مسائل جو ہے ہر گھر میں چلتے آ رہے ہیں صحت کی خرابی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہو رہا ہے علاج کرانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے مگر وہ علاج پورا نہیں ہو پاتا تو اس لئے شاہ صاحب اس چیز کے رہنوائی بھی کر رہے ہیں آپ کے بھی جو مسائل ہیں نمبر دیئے گئے ہیں ڈسپلے پر آپ کال کر کے اپنی مشکلات کا حل جان سکتے ہیں اچھا شاہ صاحب میں آپ سے یہ بات کروں گی صحت کی خرابی بہت جی پہلے ہم کالر لے لیتے ہیں کالر ہمارے ساتھ موجود جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی مہترمہ آپ کا نام جاننا چاہوں گی راہت بی بی میرا نام ہے میری بیٹی کی شادی کا مطلب ہے بیٹی کی شادی بیٹی کا نام بتائیں گی میری بیٹی کا نام اکرا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹو برت ڈیٹو برت اس کی پانچ اپریل نائنٹین نائنٹی فائی پانچ اپریل نائنٹین نائنٹی فائی پانچ اپریل پانچ جی بہت شکریہ جی آپ کے لئے نمائی کی جاتی ہے کال کرنے کا شکریہ مجی شاد صاحب کیا کہیں گے جی رہت بہن اللہ تعالیٰ خیار فرمائے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے اس مسئلے کو حل فرمائے ہر والدین بالیقین اس پر پریشان ہوتے ہیں لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو زخائر اور جو ہمارے لئے وظائف رکھے ہیں بالیقین وہ ہر پریشانی کا حل ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَنُنَزِّلُ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس میں شفاہ رکھی ہے اور عقیدہ رکھنے والوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اس کو رحمت بنا دیا ہے بے شک تو میری بہن پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا آپ کے جو بیٹی ہے ان کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت میرے ذائچے کے مطابق وہ ایریز ہے اور برج جو ہے وہ حمل ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ یاکوت ہے اور مبارک دن جو ہے وہ جمعہ ہے ساتھ ساتھ لوحے حمل جو ہے وہ اس کو پہنے انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی لوحے حمل کو مگوائیں اپنے پاس رکھیں یہ پتھر پہنے انشاءاللہ تعالیٰ اس پتھر کی روحانیت سے فائدہ حاصل ہوگا بیٹی کی شادی کے جو مسئلہ ہے وہ حال ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی پیش کرتا چلوں اس پتھر کا خاص وظیفہ ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت سورت سورت الاخلاص سر سے آسان سورت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد یہ مکمل آخر تک سورت اکیس مرتبہ روزانہ یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں قبلہ روح کھڑے ہو جائیں اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں اور جو لوح میں نے آپ کو بتائی ہے لوح حمل وہ منگوائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں اس کو پڑھیں بھی اس کو پڑھیں اس کو روز دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس خاص روحانی عمل کی وجہ سے روحانی وظیفے کی وجہ سے اور اس پتھر کی روحانیت کی برکت سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا جیسے کہ راحت بی بی کا مسئلہ جو ہے گھر بیٹھے ہی آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان کو بتایا کہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے اسی طرح سے شاہ صاحب صدقے کی بھی بات آتی ہے کہ صدقہ کس طرح سے نکالا جائے کہ ہم کیا صحیح بندے کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں ہے صدقہ لگے گا بھی یا نہیں تو اس کو کیا کہیں گے صدقہ ہر وہ چیز وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں صدقات کے بشمار اقسام ہیں صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے واجبہ صدقہ جو ہے نا واجب صدقہ وہ ہے فطرانہ اور زکاة زکاة اور فطرانہ یہ واجبی صدقات میں آ جاتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نفلی صدقہ اس میں بے شمار چیزیں ہیں بندہ اپنے ذات کا صدقہ دیتا رہتا ہے کوئی چیز دے دی کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو مطلب کے پیسے دے دیئے صدقات کے اندر کوئی مطلب کے حق دار ہے مسکین ہے فقیر ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا اس کے گھر میں کھانے کا راشن کا اینج کر دیا یہ سب صدقات ہے جی برکل شاہ صاحب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ لائف کالر ہیں جی اسلام علیکم علیکم جی سر آپ کا نام جاننا چاہوں گی ایسن علی بات کر رہا ہوں لاحظ کر جی ایسن علی کیا جاننا چاہیں گے آپ میرے شادی کا مسئلہ ہے میں کسی کو پسند کرتا ہوں لیکن دونوں کی سیملیز راضی نہیں ہو رہی ہیں تو میں شاہ صاحب سے کچھ رہنمائی لینا چاہ رہا تھا اس مسئلے کے لئے جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام فریال ہے آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے میری ہے پندرہ آگست نائنٹی نائنٹی فری بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے جی شاہ صاحب پسند کی شادی کا مسئلہ پہلے بھی کالز ہم سن چکے ہیں تو اس کے بارے میں پسند کی شادی کے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن ہر ایک کے ذائچہ اور ہر ایک کی جو ذاتیات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کی جو طبیعت ہے وہ ایک ہی چیز کو جو ہے نا ہم اس کو نہیں دے سکتے ہر ایک کی طبیعت کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس کا روحانی پتھر اور اس کی روحانی وظائف اور روحانی صدقات سے اگاہی دینی ہو دیئے ہمارے یہ جو بھائی ہیں احسن علی جنہوں نے ابھی کال کی ہے ان کا جو سٹار ہے وہ لیو ہے اور برج جو ہے وہ اسد ہے اور ان کا جو مبارک پتھر ہے نا وہ یاکوت ہے تو میں عرض یہی کروں گا احسن علی بھائی سے کہ آپ کے ساتھ جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کا حل صرف تھوڑی دوری پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ مبارک پتھر یاکوت جو ہے نا وہ منگوا کے پہنے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں اور شامل کرنا چاہوں گا کہ پتھروں کا بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دوستوں کو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اصل ہے جن نقل ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آج کل اس کا فقدان ہے کیونکہ جو چیز جس کی فیلڈ کی ہوتی ہے نا وہ ہی سمجھتا ہے اب آرمندہ کہے کہ جی مجھے پتا پتھر کیا ہے یہ پتھر کون سا ہے اور وہ اٹھا کے شیشہ اٹھا کے دے دے کوئی پلاسٹک دے دے اور اس کو کہے یہ یکوت ہے یا یہ مرجان ہے اور حیرت اس کی اسی طرح کی تیار کر دے تو اس کا بجائے فائدہ ہونے کے نا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور نقصان بھی ہوگا اور ساتھ میں تباہی ہوگی بربادی ہوگی اس سے بچنے کے لیے آپ ایسا رہنما ایسی پیشوا تلاش کریں کہ جو آپ کو بتائے جنرل بتائے کہ جی ہاں یہ ہی اوریجنل ہے یہ ہی ایک نمبر ہے اور اسی سے فائدہ حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے میرے بھائی احسن علی یاکوت جو ہے وہ آپ نے پہننا ہے انشاءاللہ آپ کے یہ شادی کا مسئلہ اس سے حل ہوگا لیکن اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ جو اس وقت سکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو چیز اصل ہے اس کو اصل ہی دیکھنا ہے اور اصل ہی پہنیں گے تو ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس کی رہنمائی انشاءاللہ آپ کو بتا دی چاہے گی بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ صدقے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا پتھر کو جو باہر سے آتے ہیں ایران اراک سے اگر وہاں سے منگوا کے ڈریکٹ پہنا جائے تراش کر تو کون سا ایسا پتھر ہے جو ہر کوئی پہن سکتا ہے جی میں آپ کی بات کو مزید اس کو آگے لے کے چلتا ہوں ہر ایک کی ذات وہی بات میں دوبارہ دراؤں گا کہ ہر ایک کی ذات کے ساتھ ایک ہی چیز کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا مزاج کہیں بھی گرم ہوتا ہے کبھی مزاج سرد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مزاج کی تبدیلی اور پھر وہ دنوں کی تبدیلی بھی ساتھ ہوتی ہے بھئی اس دن میں مزاج یہ ہے تو اس دن میں یہ چیز سوٹیبل ہوگی ٹھیک ہے اور اس دن میں یہ چیز سوٹیبل مہینے جو ہے نا دن رات کا جو آنا جانا یہ تغیر تبدل یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے نا وہ عمل دخل موجود ہوتا ہے تو اب یہ کہا جائے کہ اب مثال کی طور پر ایک بندے نے مہنگا ترین پتھر مگوا لیا ٹھیک ہے اب وہ اس کو اس دن میں پہن رہا ہے کہ جس دن میں اس کو فیدہ نہیں ہونا نقصان ہوگا تو وہ بچارے نے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور پھر نقصان بھی اٹھا لیا ٹھیک ہے تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے رہنما سے رابطہ کر لیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے فقط اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہمارے وہ بھائی ہمارے وہ بہنے ہمارے وہ بیٹیاں ہمارے وہ بیٹے جو ٹی وی کے اس پار بیٹھے ہیں اور وہی جس بات کو اپنے اندر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں پتھر پہننا چاہتے ہیں اس سے فوائد اثر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ رہنمائی اسی لیے فرام کی جاتی ہے کہ مہنگے سے پہنگا بطر بھی اگر آپ نے پہننا ہے تو پہلے جان چلیں کہ وہ کون سا ہے جو آپ پہننا چاہتے ہیں کون سا بطر ہے جو آپ کی ذات کے لیے کس دن میں آپ نے پہننا ہے کیونکہ دنوں کا جو چلنا ہے تغیر و تبدل سٹار اور آپ کی ذات کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سبی کو دیکھ کر پھر بطر پہننا جی بالکل شاہ صاحب ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ لائف کولر ایک موجود ہیں انہیں لیتے ہیں جی السلام علیکم جی و علیکم جی محترمہ آپ کو مخاطب کرنے کے لیے نام جاننا چاہوں گی میسیس آیاد میسیس آیاد جی آپ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے راستوں کو نین نہیں ہتی مجھے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ مجھے اپنا پورا نام بتائیں گی آیاز آپ کی ڈیٹ آف برت دس مارٹ انیس ہوتی جی بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اللہ حافظ جی شاہ صاحب کیا کھائے گا جی پروین بہن اللہ تعالی خیر فرمائے یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے یہ اثرات بد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے برے اثرات جو ہوتے ہیں جب وہ مرتب ہوں تو انسان اپنی کیفیت کھو بیٹھتا ہے انسان کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بعض اوقات تو بندہ اپنے آپ کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے اس کے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ اس کے روز مرہ جو ہیں وہ بالکل معمولات کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس لئے میری بہن اللہ خیر کرے آپ پرشان نہ ہوں اللہ تعالی اپنے خاص کرم اور فضل سے آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی کا پاک نام یا حفیظو اس کی تسبیح کریں آپ انشاءاللہ اس کی برکت اصل ہوگی اور ساتھ اساتھ آپ کے جو ذائچے کے اندر چیزیں آئیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ اسے نوٹ بھی کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ذائچے میں کیا ہے اور آپ اپنی رہنمائی اور اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں آپ کا جو سٹار ہے وہ پائسیز ہے آپ کا جو برج ہے وہ حوت ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ مرجان ہے آپ کی یہ جو کیفیت ہے جو اس وقت آپ محسوس کر رہی ہیں اور جو خاص وقت کے اندر آپ کے ساتھ یہ طبیعت ہوتی ہے تو اس کے لئے جو مرجان پتھر ہے نا اس کو پانی میں ڈال کر اگر اس کا پانی پی آ جائے تو بہت فائدہ مند ہوگا تو میری بہن یہ پتھر آپ منگوائیں اپنے پاس اس کو رکھیں اس کو پہنے بھی اور اس کا پانی جو ہے نا وہ بھی پیئیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دار کی کیفیت انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ لوحِ اسد اس کو بھی آپ اپنے پاس مگوائیں یہ ایک لوح ہے لوح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتا کردہ ایک تختی کا نام ہوتا ہے لوحِ اسد اس کو مگوا کر اپنے پاس رکھیں اس کی برکات بھی آپ کو واصل ہوں گی یہ تمام تر روحانی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ مرجان پتھر سے پانی میں ڈال کے اس سے شفا حاصل کرنا یہ اس کی روحانیت ہے اسی طرح لوح کی روحانیت ہے اسی طرح یا حفیظ وظیفہ اس کی روحانیت چونکہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر تمام تر روحانیات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ خیر کرے گا ان پتھر کو بھی آپ استعمال کریں اور ساتھ میں لوح بھی انشاءاللہ تعالی مگوائیں اللہ خیر کرے گا جی جیسے کہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہر مشکل کا حل بتایا جا رہا ہے اور شاہ صاحب ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہے ہیں وظائف کیا کرنے چاہئے سٹون کون سا پہنے کون سا دن آپ کے لئے سوٹے بل ہے اور آپ لوگ بھی بہت سانی گھر بیٹے اپنی مشکلات کا حل جان سکتے ہیں ڈسپلی پر کونٹیک نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو آپ سیپ بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد بھی آپ پرسنلی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی لڑکیاں یا خواتینز ہیں جو چینل پر کال نہیں کرنا چاہ رہی بات وہ بعد میں بھی کال کر کے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں شاہ صاحب ہمیں ایک میسیج رسیب ہوا ہے توقیر احمد کی طرف سے پڑھائی میں رکاوٹ ہے ان کے کہ وہ پڑھائی میں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی رہتی ہیں دس فروری انیس سو نینانوے ان کی پیدائش ہے ڈیٹو پرت اور شاہدہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے اوکی ہو گیا اللہ تعالی خیر فرمائے تو کیسے پڑھائی کے اندر جو مسئلہ آتا ہے بعض اوقات وہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس پر یہ دیکھیں کہ آپ جب پڑھائی کر رہے ہیں آپ جب اپنے پڑھائی کے معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو رکاوٹ کس وجہ سے بن رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے جو اثرات ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں آپ کا جو پڑھنے کا انداز اور جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا آپ نے کوئی وظائف تو نہیں چھوڑا کوئی وظائف تو نہیں کیا یا کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہو کیونکہ بعض اوقات جب بھی کوئی بندہ یا کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی سٹوڈنٹ پڑھائی کے طرف جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے وظائفہ کرنا چاہیے مجھے کچھ نہ کچھ اب پھر وہ کیا کرتا ہے کتاب کھولے گا یا نیٹ کھولے گا یا کسی بھی قریبی بندے کے پاس جائے گا اسے کہے گا جی مجھے جناب وظائفہ دے دیں میرے پڑھنے کے دن میں پڑھ رہا ہوں پڑھائی میں دل نہیں لگتا اب وہ ایسا وظائفہ پڑھاتے یا ایسی کوئی پڑھائی بتا دے کہ اب بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے کیونکہ آپ کو اس نے آپ کے ذائچہ کے مطابق نہیں بتایا جنرلی بتا دیا ہے تو آپ اس کو وہ کر رہے ہیں اور وہ پھر بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے اس لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ رہنما وہ لیا کریں کہ جو آپ کو آپ کا مکمل بائیو ڈیٹا مکمل آپ کی ذائچہ مکمل اسٹری آپ کے سامنے جائے وہ رکھے تاکہ وہ آپ کی ذات کے حوالے سے اور ان دنوں کے حوالے سے آپ کو روحانی وظیفہ یا روحانی پتھر یا کوئی روحانی جو ہے وہ فیض بتائے تاکہ آپ کا فائدہ جو ہے وہ ہو سکے تو میرے بھائی اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں آپ کا جو سٹار ہے وہ زہل ہے برج جو ہے وہ دلو ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ کیٹ آئی ہے کیٹ آئی پتھر جو ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں یہ نظرِ بد کے لیے بڑا مفید ہے خاص کر کے یہ آپ جو اس وقت عمل کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں جب یہ پتھر آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ آسل ہوگا اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے سامنے ٹیلی ویڈی سکرین کے اوپر موجود ہیں آپ کال کیجئے گا رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ مزید آپ کی رہنمائی کر دیجئے جی بلکل ہمارے ساتھ سکتی ہیں تو آپ میں بھی آپ ہی کا پروگرام جی شاہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں جی کیسے ہیں شاہ صاحب ٹھیک ہے شاہ صاحب میں تارک محمود بات کر رہا ہوں جی جی تارک ساہ پہلے آپ سے رابطہ ہوا تھا میرا اچھا جی تو میرا مسئلہ تھا مجھے اس پر نظرِ بات کا شکاہ تھا تو آپ نے مجھے ایک ستون بھی ریفر کیا تھا کیا تھا مجھے کافی بہتری آگئی تھی کاروباری لحاظ میں سیٹ ہو گیا تھا لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک تو مل سے وہ سٹون گم ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد سے دوبارہ میری وہی کنڈیشن ہو گئی ہے کاروبار میرا چل نہیں رہا صحیح ہے بلکہ لاز پہ لاز ہو گیا یہ اب جو آپ کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے یہ کتنے عرصے سے ہے ابھی تقریبا ہو گیا ہے کوئی سات آٹھ منٹ ہو گیا ہے سات آٹھ منٹ سے مسئلہ ہو چل رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آپ اپنی والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برت بتا دیں شیری بی بی جی ٹھیک ہے ڈیٹ آف برت ڈیٹ آف برت مجھے یاد نہیں شاہدہ پہلے بھی آپ نے میرے ایسی زہچہ بن رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مشکلات سے نکال دے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مسائل سے نجات اتاف فرما دے پریشان نہیں ہو نا دیکھیں جب بھی بندہ کسی کام کی طرف اچھے کام کی طرف تغدو کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا تو آتا ہی ہے تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے روحانی وظائف کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کتاب فرمائے گا انشاءاللہ تو میرے پیارے بھائی آپ کا جو سٹار ہے وہ کیپریکون ہے اور آپ کا جو برج ہے وہ جدی ہے اور آپ کا جو اب مبارک پتھر ان دنوں کے حساب سے اس وقت جو آپ کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں ان دنوں کے حساب سے آپ کا جو مبارک پتھر وہ لاجورد ہے ٹھیک ہے اس کو مگوائیں اور اس کو پہنیں پھر اس کی برکات دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ لوح جدی لوح جدی یہ بھی آپ مگوائیں لوح جدی کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں اور بڑے فوائد ہیں لوح جدی بھی آپ مگوائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں اور اس کے بھی فائدے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر پھر تبدیلی آئے گی اور یہ جو دن اس وقت آپ دن کا سامنا کر رہے ہیں بلکل یہ ایک امتحان کی طرح ہے تو انشاءاللہ تبندہ امتحان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج اور اس کا عجر اور اس کی جزا جو ہے نا وہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے تو میرے پیارے بھائی رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا قدرتی زخائر میں سے یہ ایک زخیرہ جسے لاجورد کہتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیں مغوائیں پہنیں اور ساتھ میں لوہ جدی جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آسے لوگا بلکل عطا شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے والدین کی بچیوں کے شادیاں نہیں ہو پاتی اور وہ کوئی وظائف بھی نہیں کرواتے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہے کسی سے بس بیٹھے رہتے ہیں کہ عمر گزر رہی ہے رشتہ آ جائے گا ان کو کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے کیا حال ہو سکتا ہے ان کا دیکھیں ان کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان تمام چیزوں پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایسے سے باتیں بنی ہیں اب یقین نہ رکھتے ہوئے سب سے بڑا نقصان ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسے کہ ویسے ہی معاملات رہتے ہیں اور پھر بالاخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو ماننا پڑھتا ہے کہ نہیں مظائف اور زخائر کے اندر اللہ نے فائدہ رکھا ہے تو اس لیے بجائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے وقت کو خراب کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی وقت کو خراب کرنے کے چاہیے کہ کسی اچھے رہنما سے رہنمائی حاصل کریں قرآن و حدیث سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کریں گی قرآن اللہ تعالی نے ہمارے لئے اتعالی ہے یہ رہنما ہے خدل للمتقین متقین کے لئے رہنما بنا کر مجھا گیا خدل لناس تمام لوگوں کے لئے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر رہنمائی ہے اور پھر ہم کہیں کہ ہم رہنمائی نہیں لینا چاہتے تو یہ ایک ہماری کوتائی ہے ہم اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں چاہیے کہ انسان بندہ اپنے آپ کو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی حاصل کریں بلکل شاہ صاحب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالور موجود ہے جی اسلام علیکم مہترمہ آپ کا نام میرا نام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا چاہنا چاہیں گے آپ میرے شوہر جو ہے نا وہ اور اور لڑکوں میں دیتے ہیں تو میری جو میری کلائٹ ہے بہت پریشان ہوں میں بہت درب ہے تو اس کا کوئی ہر جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں گے شہزاد شہزاد شوہر کی والدہ پروین بہت شکریہ جی کال کرنے کا آپ کے رنمائی کی جاتی ہے شہزاد بہت اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو آسان کرے اور آپ کی یہ پریشانی حل فرمائے میں سب سے پہلے آپ کے شوہر کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے تو اسی پر صبر و شکر رکھیں اور بجائے حرام کی طرف جانے کے حلال کی طرف رہیں قرآن پاک کے اندر اس کا بیان موجود ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم من نفس واحدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تخلیق ہماری اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر قائم رہیں رب تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں بس اسی پر ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے میرے بہن آپ کے اس مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے آپ بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ اور یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا آپ نے قرآن مجید کی آیات بجینات کی تلاوت کر دی ہے آیت بجینات سرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات بجینات کو ہمارے لئے رہنما رکھا ہے صورت ہے صورت الحدید اس کی سب سے پہلی تین آیتیں صورت الحدید کی پہلی تین آیتیں قرآن پاک کھولیں اور صورت الحدید کی پہلی تین آیتیں یہ پڑھیں روزانہ پڑھنا ہے اور سونے سے پہلے یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور ساتھ میں اپنے پاس آپ نے لوہ شمس یہ مگوالیں نہیں ہیں لوہ شمس جو ہے یہ لوہ ہے یہ اسی فائدے کے لئے سے بڑے فوائدہ حاصل ہوتے ہیں خاص کر کے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور حل ہوگا لوہ شمس اپنے پاس رکھیں یہ آپ مگوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور آپ کو لوہ کے بارے میں بتایا بھی جائے گا اسے کیسے استعمال کرنا ہے کس طرح اسے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو اگاہی دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو اگاہی دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بلکل شاہ صاحب آپ نے سارے مسائل کے حل بتایا ہے تو صحیح مگر بہت کم کالز ہم لے سکے کیونکہ پروگرام کے ٹائم کے بھی شاٹیج ہے اور جس وعے سے مسائل لوگوں کے بہت زیادہ ہیں تو ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ سکرین پہ دیا گیا نمبر آپ سیف کر سکتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ کال کر کے اپنی مشکلات کا جو پروبلمز کا حل ہے وہ جان سکتے ہیں اور یہ نمبر سیف کرنے سے یہ ہوگا کہ اٹلیس آپ لوگ کی جو مشکلات ہیں اس کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حل کیا ہے جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کو اگر لوگ چاہیے وہ ان سے مل سکتی ہے اگر آپ کو سٹون کی بات کی جائے تو اوریجنل سٹون نہیں ملتا اس پر مشکلات آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ شاہ صاحب سے لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جو اوریجنل چیز ہے وہ ہی دیں گے جس کا کوئی اثر ہے وہ ہی دیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے ٹائم کی شاٹیج ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا نمبر آپ سیف کی جائے گا تاکہ آپ کی مشکلات جو ہیں ان کا پروپر طریقے سے علاج بتایا جائے کہ کیا ہے اور ایک چیز میں یہاں پر پرامیننٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو بات کی جاری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جاری ہے وہی سے آپ کو بتایا جارہا ہے کہ آپ کیا پڑے کیونکہ قرآن پاک ہر مسلمان پڑتا ہے اسی کو بتایا جارہا ہے کہ آپ یہ پڑے تو ابھی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات اپنا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ سب کی طبیعت خوش کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور UPhone 4G کیر پیکج کے لئے سٹار 4325 ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور UPhone 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ طبیعت.PK اب ہوگی سب کی طبیعت خوش شہر قائد اور مافیا کرانچ غیر ذمہ دارانہ پارکنگ ذمہ دار خاموش تماشائی لا قانونیت ہی قانون محضر ماشرہ اور بے حصی امن و امان کے رت پر عوام سپائی نصب امان لیکن ہم کیا کسی نے سنی یہ چیخیں نہیں پر اب سب سنیں گے کیونکہ چیخ اٹھا کراشی دیکھئے پروگرام چینک اٹھا کراچی جمعراض سے ہفتہ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف کے ٹوئنٹی ونگ نیوز پر تبجہ فرمائیے تبجہ فرمائیے کراچی جمعراض سے ہفتہ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صفائی سترائی کا فقدان میں ہوں آپ کے حوث نیدہ آسف اب شبابیر کونسی ایسی بات تھی جبکو اچھی لگیا اور بس آپ نے دل دے دیا اور پر شادی ہوگی پر دلاو جے لفت نہیں گرانا تو مجھے لفت نہیں گرائی شروع میں بہت تب آپ سے لفت اپک گیا رہا اپک گیا اڈیم آپ کے فیبری پولٹیشن کون ہے میرے شام احمود قریش زندگی میں کبھی کوئی ایسو شخص آئے جس سے آپ کو کبھی پیار ہوا اور آگے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی سوچا کوئی پلاننگز ہیں آگے کی میں دل پھینک روز پیار ہو جائے اچھو مطلب روز آنا پیار ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کافی ٹائم سے سلتی آرہی ہے آپ لوگوں نے جو عوام سے وعدے کیے تو اس طرح سے ان کو کیوں نہیں فیسلیٹیز دی گئی ہیں ہم تو سمجھا سمجھا کے تھگ گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور ہے مگر کراچی کی زیادہ ترگیوہ دارے ہیں وہ سارا کا سارا پچھلی پینتیس سال سے ان کیوں کے پاس ہے ایک مضبوط آپ کو بلدیاتی نظام دینا پڑے گا یہ وہ شہر ہے جو دنیا کی کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے دیکھئے باخبر کراچی جمعے سے اتبار دوپہر ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف K21 نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے باکسر زمید شاہد بار کشور حسین شاہد بار دونشان اس پہ آلی شاہد ارس پاکستان مرکز یقین شاہد بار مرکز یقین شاہد بار مرکز یقین شاہد بار مرکز یقین شاہد بار مراحب نور ترجمہ ستاروں ہلا رہ بنے ترکیوں کمار ترجمہ نبازی شانے ہاں جانے استقبال سایہِ خداے سلجلال موسیو میں تسلسل کے لیے میساق مریشت ناگزیر ہے وزیراعظم شہباز صریف کہتے ہیں میساق مریشت کے تحت ایسے اہداف تے کیے جائیں گے جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے ہمارے پاس ایک سال تین ماہ ہیں تجربہ کار حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی رہنما پی ٹی آئی حماد عزر کہتے ہیں حکومت نے شروع دن سے ہی کوئی فیصلہ سازی نہیں کی بروقت انتخابات نہ ہوئے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار کیا گیا وفاق وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دو سے تین سال میں بلوچستان میں رابطوں کا ایک جال بچھایا جائے گا بجٹ میں بلوچستان کی سڑکوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے اور دوازہرہ کیس میں اہم پیش رفت میڈیکل ریپورٹ میں عمر سولہ سے سترہ برس ہونے کے انکشاف میڈیکل لیگل آفیسر کی ریپورٹ آٹھ جون کو عدالت پیش کی جائے گی دوازہرہ عدالت حکوم پر شیلٹر ہوم میں مقیم ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ انڈوپن نیوز میں ہوں شہرزی لرشد ہیڈلینز اپنے جانے فیلوک نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے کیٹ انڈوپن نیوز بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں ہی یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈوٹ بی کے آسم سوٹ آسم کیمرا بلان 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 بدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن مایوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ موسیقی بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں ہی یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بسے کلک پہ تب یہ ڈوٹ بی کے اب ہوگی سب کی طبیعت خوش آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملکی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنگچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گس کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دور جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بوکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 031 8 23 000 80 0336 775 7753 آل پرس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے بنی آل پرس کریم سے گودنیس پڑ جائے گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G گیر پیکج کے لیے سٹار وو 325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال آل پرس کریم جو کھل جائے ویچنس مو میں گل جائے گودنیس بڑ جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنیس سے بنی آل پرس کریم سے گودنیس بڑ جائے میڈیسنس کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیت.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پرس کریم جو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس بڑ جائے ملک کی گودنیس سے بنی آل پرس کریم سے گودنیس بڑ جائے ملک کی گودنیس بڑ جائے ہر ملک کی گودنیس سے بنی آل پرس کریم سے گودنیس بڑ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس بڑ جائے ملک کی گودنیس سے بنی آل پرس کریم سے گودنیس بڑ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے مایوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ایسالا پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیر ڈاٹ پی کے اسلام علیکم خوشان دیج سب بخیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام ہے گوڈ مورنی کراچی اور میں ہوں آپ کا میزوان محمد یاسر پروگرام میں ناظرین مختلف معاملات پر مختلف امور پر گفتگو ہوتی ہے عوامی نویت کے معاملات پروگرام میں زیادہ زیرے بحث آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے آتے رہی ہیں پروگرام کا فارمنٹ ہم نے کچھ ایسا تردیب دیا ہے جس میں عوامی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں گزوشتہ روز پروگرام میں کچھ نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور اچھا فیڈبیک آپ کا موصول ہوا ہے جس کے لئے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے پروگرام کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کی نشان نہیں کی گئی اس وقت تو بے روزگاری بڑھتی ہوئی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور چند ایک پروگرام دیکھنے والوں نے یہ تجویز دی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں نوجوانوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آوینس دی جائے کہ اپنے کام کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں تو کوشش ہی ہوگی انشاءاللہ کے چل کے اس طرح کے جو پروگرام میں ہیں وہ ترتیب دیے جائے جس میں نوجوانوں کو خاص طور پر یونیورسٹی سے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا نہیں بھی ہوئے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی عالی تعلیمی دارے سے افارغ پہثیل ہوں خواتین جو گھر پر رہتی ہیں ہاؤس وائیو ہیں ان کے لیے کس طرح اپرچنیٹیز پیدا کی جا سکتی ہیں سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کل ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریز اور نہ جانے بڑی بڑی ملز کے جو مالک ہوتے ہیں ان کو مختلف پروگرامز میں اس پروگرام کی بات نہیں ہے مختلف جگہ جو پروگرامز ہوتے ہیں کیوں نہ ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے جنہوں نے چھوٹے پیمانے سے کام کا آغاز کیا اور وہ بڑتے بڑتے بڑا کاروبار جو ہے وہ آخر میں بن گیا ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور کیا مشکلات اس میں آتی رہی ہیں ان کا کس طرح سامنا کیا وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے تجربات سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ اس سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے اور خاص طور پر جیسے میں بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے مواقع تلاش کرنا آج کے دور میں تو انتہائی آسان ہو چکا ہے اب یہ کیسے کیا جائے یہ سلطرہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے یہ ایک بڑا ہم سوال ہے ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہو یقینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آسان اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے بہت کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز تو کرنا ہی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان نسل ہے جب بھی ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو یہ بات ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوشش کی جائے یقینا اس میں ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کامیاب نامی ہوں لیکن آگے چل کے کامیابی کہیں نہ کہیں یقینی ضروری ہے اور وہ جو بیچ میں پھر حائل رکاوٹیں ہوں گی کوئی نہ کوئی آپ کو سبق ضرور دے کر جائیں اور یہ وہ سبق ہیں جو آپ کو کسی تعلیمی دارے کے اندر وہ پڑھایا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں آپ کو خبردار ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی مشکلات آگے آ سکتی ہیں لیکن جب تک آپ وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ کو شاید وہ تجربہ حاصل نہیں ہوگا اس لیے ہم کیونکہ بہت سارے مجھ سمیت ایسے لوگ ہیں جو رسک لینے سے خطرات مول لینے سے گھبراتے ہیں تو اس کو کیسے دور کیا جائے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو کوشش کریں گے کہ آگے چل کے کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ ان کے آنے والے جو خطرات یا چیلنجز جس کو آپ کہلیں خطرات تو ذرا مناسب نہیں ہوگا لوگ شاید اس کی وجہ سے بھی تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں بلکل تجاویز جو آپ کی ہمیں مل رہی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نوعیت پر پروگرام شروع کیا جائے یقینین اس کے اوپر بات ہوگی دیگر جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ خبروں کا آج کل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سیلاب ہے اور اس میں جو خبریں ہوتی ہیں اب اس کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے وہ ہوگی پروگرام میں آگے چل کے اس موضوع پر بھی یقیناً بات کی جائے گی کہ آیا کتنی درست ہوتی ہیں کتنی اس میں صداقت ہوتی ہے اور پھر ہمارا میار کیا ہے خبروں کو جانچنے گئی وہ تمام چیز ہیں جس کے اوپر آگے چل کے انشاءاللہ ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے بہرحال اس وقت جو ہے وہ بات کرنی ہے بہت سارے معاملات پر اس وقت خاص طور پر جو موشی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے اور کچھ آم معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے خاص طور پر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں کیا کیا ایک عام آدمی کی مشکلات میں جو مزید اضافہ ہو سکتا ہی ہے کیا کیا اس کے چیلنجز اس کے سامنے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ایک مختصر سی بریک ہمیں لینی ہوگی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور پھر ان سے ان تمام باتوں پر گفتگو کی جائے گی تو ایک چھوٹی سی بریک ہی طرف یہاں سے جانا ہوگا بریک لے کر واپس آئیں گے آپ دیکھتے ہیں پروگرام گوڑ مارڈن کراچی ہوا کے رن رویل فینس کے سن مایوسیوں کی انہی رن امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا موسیقی تم سے ملی ہے یہ ساری خوشیاں تم سے ملا ہے یہ دو جہاں ہم نے ہے پایا تیرا ہی سایا تو جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہاں ہوتا تیرے بندے ہیں بندے ہیں ہم نہ روک سکے کوئی ہمارے یہ قدم صرف میں تو ہی ہے تو ہی ہے ہمارے دل میں اور دو جانا کوئی جائیں گے ہم شکر کو زارے بندے تیرے شکر کو زارے بندے تیرے شکر کو زارے بندے تیرے اللہ 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 پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش ہاملے بھگ پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی کچھ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق کچھ عوامی جو مسائل ہیں اس کے پر گفتگو کر رہے تھے ان کے اوپر آگے چل کے یقیناً بات ہوگی اب باتیں بہت ساری ہیں مہمان ہمارے سٹوڈیوز میں ترشیف لات چکے ہیں ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بڑی سلجی ہوئی گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی جب ہمارا مرائل بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم ان کو مدعو کر لیتے ہیں اور وہ آکے جو باتیں بتاتے ہیں اس سے ہمارا حوصلہ پھر دوبارہ سے بڑھتا ہے دوبارہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے پھر ہم اپنے کام کی طرف لوٹتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے دوستوں میں شامل ہیں نومان عبدالمجید تجزیہ کار ہیں موشی تجزیہ بھی کرتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں نومان کو میں خوش آمد دے نومان گفتگو کا سلسلہ میرے خیال میں یہی سے شروع کرتے ہیں جو دورانے بریک ہوا ہے اور یہ بڑے کام کی بات ہے کسی بھی ملکی جو موشی پالیسی ہوتی ہے انسان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو مرتب کیا جائے تو خیال یہ ہے کہ وہ زیادہ کرامت ثابت ہو سکتی ہے پہلے تو چاہوں گا ذرا اس بارے میں بات کریں پھر ہمارا جو قومی مزاج ہے جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی دیر سے اٹھنا رات گئے دیر جا کر کام کرنا یا دیگر مصروفیات میں وقت کا زیادہ کرنا یہ کچھ مزاج بن چکا ہے یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا ہے میں سوچنے پر مجبور تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ دو دن چھٹی دی جائے چار دن کام کیے جائے تو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہماری جیسی قوموں کو تو ضرورت ہے زیادہ کام کرنے کی اگر ہمیں اس موشی ریس میں آگے نکلنا ہے تو ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن صورتحال ہو اس کے برعکس ہے میں چاہوں گا یہاں سے ذرا گفتگو کا آج آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے جو بات کہی نا کہ قومی مزاج کے مطابق ہونے چاہے ہم اسے ایکنومکس کی اگر زبان میں بھی کہیں نا تو ہر علاقے کے ہر قوم کے ہر جغرافیا کے کچھ نیچرل فنڈمنٹلز ہیں مثال کے طور پر یہ ویسے ہی ہے کہ جن ممالک میں تیل کی دولت ہے اگر وہ اگریکلچر بیس ایکانومی کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا انلس آپ کو ایسا ملک جو آپ نے اپنے اگریکلچر کو اس مقام تک پہنچا دیا ہو جیسے دنیا میں اس وقت جو پہ سب سے نمبر ون جس کنٹری کو کہا جاتا ہے وہ اسٹرائیل ہے جی نے اپنا ڈیزرٹ اگریکلچر میں اور ووٹر مانیجیون میں کمال کر دیا بلکل اسی طرح پاکستان کا جو نیچرل فوٹے ہے یعنی ہماری ایکانومی کا بنیادی سٹرکچر ہے کیونکہ ہم جو انڈس ویلی سیولیزیشن کا جو حصہ ہیں یہ علاقہ صدیوں سے اگریکلچر بیس ایکانومی رہا ہے اگریکلچر پر رہا ہے اگریکلچر میں ظاہر ہے کہ صرف بنیادی کاشکاری تو نہیں ہوتی اب دنیا میں پچھلے سو دو سو سالوں میں اگر تبدیلی آئی ہے ایک تو یہ ہوا ہے کہ اگریکلچر بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے بہت سائی جگہوں پہ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اسے نوے فیصد پانی میں کم کام کیا جا سکتا ہے پلیرگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک تو ہمارے جو اگریکلچر مینجمنٹ ہے اس کا سسٹم پورا خراب ہے نمبر ون دوسی چیز یہ ہے کہ آپ کے یہاں چونکہ اوراں انفرسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اگری کی ویسٹیج بہت زیادہ ہے اس پر میں ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں نمبر دو چیز ہو گئی اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اگری کی پروسسنگ نہیں ہے آپ کے پاس اگری کی جو فوڈ پروسسنگ ہے کہ آپ نے اگرو بیس انڈسٹریز کو ڈیولپ ہی نہیں کیا آپ جو ہے وہ دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے دنیا کا جس قوالٹی میں بھی کرتے ہیں اس میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ ملا دیں لیکن بہتا ہے چوتھا بڑا ملک دنیا دودھ پروڈیوس کہنے والا چوتھا ہے پانچوہ لیکن آپ کے چیزی نہیں بنتے مقامی چیز بنتے چیزی نہیں ہے چیزی نہیں ہے بٹر کی بھی کیا لیمٹیٹسی ویرائٹیز ہیں آپ کے پاس لیکن وہ بہت بیکار کوالٹی کے لوکل جو بنتا ہے مناسبت میکسیم تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ نے کہنا ہے کہ معاشی رویہ یہ جو قومی نیچنل فنڈیمنٹلز ہیں اس کی بنیاد پر جب اکنومک پلاننگ کی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے پھر آپ اس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں کہ ہماری کوڈ سٹینٹ کیا ہے پاکستان کا بنیادی مسئلہ آپ کیا ہے مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ایمپورٹ بیس اکانومی آپ دنیا تمام ضروریات زندگی کو ایمپورٹ کر رہو آپ یہ ایمپورٹ کرنا چھوڑ دیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آبا کنٹرول میں آگا آٹومائٹک کے لئے مہنگائی بھی کم ہوگی باقی چیزیں بھی کم ہوگی اب انرڈی کرائیسیز کے آپ بات کر لیں اب ہونا یہ چاہیے کہ ہماری پوری جو اکنومک پالیسی پچھلے چالیس سالوں میں بنی ہے جو ہماری انرڈی پالیسی وہ ایمپورٹڈ فیول بیس بنی ہے اس کے جو بھی ویدہ لوگوں کے کھانچے تھے اس کے اندر یہ جو بھی جس بھی وجہ سے بنائی گئی لوگوں میں اقل نہیں تھی ہمارے پالیسی میکرز میں ہونا یہ چاہیتا ہے کہ آلٹرنیٹیو کی بیس پہ ہم نے ڈیم نہیں بنائی اب آپ نے کہنا معاشی قومی جو ہماری ہماری قومی سٹرنگت کی ہے ہماری پانی ہے اس کا بے شمار حصہ ہم سمندر میں ڈال دیتے ہیں اگر یہ ڈیم بن گئی ہوتے تو آٹومائٹک کے لئے آپ کو بجلی کا مسئلہ بھی حال ہو گیا پانی کا مسئلہ بھی پینے کا پانی کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا اور اگری کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا آپ نے ڈیم بھی نہیں بنائے اگر بے شخص ہے سنلائٹ ہے آپ ان کنٹریز کو دیکھیں جیپین کو اٹلی کو انڈیا کو چائنا کو جتنی ہماری ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی اس دیا تو انہوں نے وہ لگا لیا ہے کہ ہمیں سولر لگا ہے ہمیں سولر پر کچھ انویسٹی نہیں کیا ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو ونڈ کا کائیڈور ہے غالباً چالیس ہزار میگا وارٹ کی اس کی کیپیسٹی ہے ہم نے اب تو جو لگایا ہے بارہ سو لگایا ہے کچھ لگایا ہے تو بھائی یہ جو ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی نیچرل فینڈیونٹلز ہیں پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں جو آپ کی وہ چیزیں جو اللہ تعالینا آپ کو جیو ہی ہیں یہ ہے اس کو چاہوں گا ذرا اکسپلین کر رہے ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہیں جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹڈی آئی تھی کرسٹین ایڑے کا ارگنیزیشن اس کی آئی تھی یا چند سارو پہلے کی بات ہے جس وقت دنیا کی آبادی چھے عرب تھی اس پر اس نے دنیا کا ایک سروی کیا فوڈ سروی کیا انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جو خوراک کی پیداوار ہے وہ نو عرب کی آبادی کے لئے کافی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اویسٹی کا یعنی مٹاپے کا شکار ہے کچھ بھوک کا شکار ہوں بے شمار فوڈ ضائع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آئی اوپنر سٹڈی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک آپ کے اللہ تعالی نے جو سسٹم بنائے میں وسائل موجود ہیں لیکن وسائل کی یوٹلائزیشن جو انسانوں نے کرنی ہے وہ یوٹلائزیشن صحیح نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں جو ایگری ہے ویجیٹیبل ہے ویجیٹیبل فروٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کہتا ہے آپ اپنا نیٹریشن کہاں سے آپ دالوں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا دالیں امپورٹ ویسٹ ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم نیٹریشن لے رہتے ہیں ایکسیسیو تیل کے استعمال سے ٹھیک ہے تو ہمارا جو یہ روئی ہے نا اس کے اندر اس میں بہت زیادہ ایڈوکیشن و بیہیویرل چینجز کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں سسٹینبل نہیں ہیں اب آپ مثال کی طرح فارم ٹو مارکٹ کی بات ہوتی ہے اگر ہم اپنا ویجیٹیبل فروٹ کی جو ہماری وہ ہے آپ کی جو لوجسٹکس ہیں اس کو ٹھیک کر دیں اس کی سپلائی کو بہتر کر دیں آٹوماتیکلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو آپ کا جو فوڈ کی پرائیسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی آپ کو بہتر ہیلڈی نیوٹریشن بھی افیلیب ہو رہے تھا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا اس کے اندر تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ کی اکانومی کا بنیادی سٹرکچر چینج کیا جا سکتے ہیں ہاں اس میں لوگوں کی بہیویرل چینجز جائے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہیں مثال کی طرح اگر آپ بڑی گاری چلا رہے ہیں فور ویلر چلا رہے ہیں تو آپ نے ہی سوچنا ہوگا کہ شاید پاکستان میں انلیس آپ کے لئے سسٹینیبل نہیں ہے نہیں ہو سکتی مطلب کیسے بڑی ہے مثال کی طرح ہماری جو نئی گاری کے پالیسی بنائی گئے آپ نے بات کی نا ہماری گاری کے جو نئی پالیسی بنائی گئے وہ ہونی یہ چاہیتا کہ وہ صرف ہائیبریڈ بیس پر ہوتی تاکہ یہ ایک منیمم ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھلے آپ ٹیکس بریک لے لیں لیکن وہی گاری بنے گی جو پندرہ کلومیٹر سے اوپر جائے گی بھلکل ٹیک ہے بلکل صحیح کہتا ہے اس سے چھوٹی گاری بنانے کی اجازت ہی نہیں بینچ مارک بنائے اس کو اور اسی سے بینچ مارک کر دیں گے پندرہ کلومیٹر لیٹر سے نیچے کی گاری بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے اس سے بڑی گاری ہم ایتا کنٹری افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ نے تو جو گاریاں آپ کیا بننی وہ سات آٹھ نو دس چھے والی جو بننے گئے مجبور ہیں لوگ نہ چاہتے ہوئے چلائے ٹھیک ہے نا ایک ایک سال کی وہ لگی ویلائی لگی ہوئی ہے یہ بھی کمال ہے تو بات یہ کہ ہمارے پالیسی میکرز سوچتے نہیں ہیں یا ہمارے سوچنے کی ضرحیت نہیں ہے یا ان کی سوچنے میں دلچسپی نہیں ہے ولہ وعلم یہ ایک فنڈیمنٹل جو ایررز ہیں نا بیسیکلی ہمارے اس کو ہمارے ٹھیک کرنا ہوگا ہمارے اکانومی کو تب تک اوڈر وائز یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بلکہ ٹھیک کا نشاندہ ہی کرنی ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اکثر جب ملاقات ہوتی ہے جب بھی کہیں جاتا ہوں تو اس سوال یہ پوچھا جاتا ہے جی یہ سونا اتنا بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے ہم بڑا ڈپریشن میں چلے گئے ہیں رات کو سونی پا رہا ہے تو میں ان سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کے بڑھنے سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے تو ہمارے جواب یہ ملتا ہے کہ اب وہ سونا بچی کی جہیز کے لیے خریدنا ہے اور اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں اور پیش کی جاتی ہیں تو خیال یہ آیا کہ ہم انہیں یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے یہ جو ہم نے اپنا ایک وہ بنا لیا ہے کہ ہمیں سونا ہی دینا ہے اس کے بغیر بات نہیں بنے گی کیا اس کلچر کو چینج نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی باوننگ لگی ہوئی ہے یہ کنڈیشن کوئی اوپر سے لگائی گئی ہے ہمیں کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور نہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے میں اس سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ سلسلہ یہ جو ہماری تریڈیشنز ہیں اگر ہم ان کو ختم کر دیں بحیثیت قوم تو آج میرے خیال میں سونے کی قیمت جو بھی ہو جیسے مجھے کوئی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیا کہیں گے اس بارے میں یہ آپ نے بڑا انٹرمیزم دینا مارچ سے ہٹکے بات کرتے ہیں آپ نے بات کی بات ہو رہی ہیں بات یہ کہ مارچرے میں کلچرل اور بہیویرل ثقافتی اور جو روئیوں کی تبدیلی کیسے آتی ہے کیسے آتی ہے لیکن بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام قدرت ہے اس میں جو نیچرل ریسورس ہیں جیسے کہ ہوا ہو گئی پانی ہو گئی انسان ہو گیا ان کے لئے مومنٹ ضروری ہے مومنٹ کیا ہوتی ہے اگر اس کمرے کے اندر ہوا کا داخلہ بن کر دیا جائے تو کچھ دیتے ہیں تو جو موجودہ ہوا صاحب سانس دیتے رہیں گے بعد میں وہ کاربن ڈیکسرائیڈ بن جائے گی پانی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے کے لئے اگر ٹھہراوا پانی ہو تو اس میں الاؤڈ نہیں ہے پانی کا بہتر ہے پانی صاحب وضو کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوا سسٹم ہے کہ ہر وہ چیز جو مومنٹ میں ہیں ہر وہ چیز جو موف کر رہی ہے جو میں فریش انٹیک ہو رہا ہے ہیومن بیہیور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں نئے چیزیں لرن کرتے رہتے ہیں پڑان چیزوں کو ان لرن کرتے ہیں دیکھیں ہماری ہاں دنیا بھر میں اب جو تیکنالوجی کا دور آیا جو میٹ کیریئر پروفیشنل ہیں یعنی وہ لوگ جو چالیس پینتالیس کی رینج میں ہیں وہ ایک چیز کو ریلائز کیا ہونے کہ ہم نے جب کیریئر شروع کیا تھا تب سے لے کر اور آج تک جو ہے وہ ایکانومی اور جو سوسائٹی وہ تو بلکل چینج ہو گئی تو ہم نے پہلے اپنا آپ کو ان لرن کرنا پڑے گا یعنی وہ بہت ساری چیزیں ان لرن کے بھائی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھی ہوئی تھی جو کہ غلط تھی یا ریلیمنٹ نہیں رہیں میرا اکثر ڈاکٹر سے اس بات کے اوپر بیٹ بھی ہوتی ہے ڈسکشنز میں بھی ہوتی ہے کہ چیزوں کو ان لرن کرنا پڑے گا کیونکہ سائنس اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے یو پاسٹ میں کہا جاتا ہے بڑے ایسینشل ہوتے ہیں پھر سائنس نے سوچنے پھر مجبور ہوا کہ اگر اس کو ریپلیس کر کے کوئی اور طریقہ بنایا جائے اس کے اوپر ذرا بات ہوگی لیکن یہ چیزیں جو ان لرن والی بات ہے اس کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے یہ ایک ہمارا بڑا 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 یہ ایک بہت بڑا 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 ہے مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالبی میں نا سے پندرہ بیس سار پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یہ نوان جب ایک بار پڑھائی مکمل ہو گئی اس کے بعد ہمیں کتابیں جرہ ڈالنی ہے ہم نے دوبارہ تو کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہاتھ بھی نہیں لگایا گھروں کے سائز بہت چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو یہاں بڑی فیملیاں بھی ملیں گی گھر میں ہر چیز ملے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ایک چیز نہیں ملے گی آپ کو کسی بھی گھر میں یہاں پر وہ لائبری نہیں ملے گی ہمارے یہاں پر جو ہے نا کسی شاز و ناظر کوئی گھر ہوگا اس میں آپ کو ایک جگہ ایک رائک پچاس کتابیں پڑھی بھی ملے گی ہمارے یہ کتابیں ہوتی ہیں بچوں کے سکول کی کتابیں ہوتی ہیں جو کی بنیادی طور پر مجبوریوں پڑھی آتی ہیں بچوں کی ضرورت ہے نا یعنی ہمارے گھر میں کتاب یا ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں بظائف کی طور پر ہم قرآن کریم کو ایک وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تلاوت کر لیتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسی بھی ہمارے یہاں لوگوں کو ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تفصیل بھی نہیں ملیں گے تراجم بھی نہیں ملیں گے تراجم ترجمہ وہ ہوتا ہے جو کس لڑکی کو جہیز میں دیا ہوا ہوتا ہے بڑا موٹا سا خوبصورت سکر وہ فورڈ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے باقی تو قرآن کریم کی بغیر سن میں تلاوت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جس سے انسانی بیہیوئر میں رویہ میں تبدیلی آتی ہے جس سے انسان سیکھتا ہے سمجھتا ہے جس سے انسان کی دماغ میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنا آپ کو ایویلویئیٹ کرتا ہے لیکن انسان پرفیکٹ نہیں ہے ہم پہ وہی تو ناظر نہیں ہوتی ہم تو دیکھتے ہیں معاشرے کو دیکھتے ہیں آپ سے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اپنی دینی کتاب کو اگر ہم سمجھ لیں یا ہم سنت کو سمجھ لیں تو پھر ہم اپنا آپ کو ایویلویئیٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط ہر انسان میں کلزی ہوتی ہے اچھا فرانی چیز میں ٹھیک ہے اگر میں سچ نہیں بولتا ہمیں سچ بولنا شروع کر دینا چاہیے اچھا تاریم میں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں اب وہ تبدیل ہی آئے گی کہاں سے بنیادی طور پر ابھی تبدیل ہی ایک طرح کتابیں نہیں پڑتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی چیز یہ کہ ہماری ہیں ڈاکیومنٹریز دیکھنے ہیں حالانکہ یہ تو انفرمیشن ایج ہے ڈاکیومنٹریز تو آپ دنیا جہاں اللہ کے بہترین ڈاکیومنٹریز آئیلیبن ہیں یہ یعنی نیٹ ٹھیکس وغیرہ بھی دیکھنی جن لوگ کے پاس اس کی ایکسس ہے ماہ دنیا کے بہترین ڈراماٹریز ہیں جو دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کے پاس ہم بچوں کو بھی نہیں دکھاتے بچوں کو کیسے دکھائیں گے اب خود ہی نہیں دکھتے پتہ ہی نہیں کونسی ڈاکیومنٹری آئیلیبن ہے ہم بچوں کو کیا دکھائیں گے ٹھیک ہے نجیب تیسری چیز تبدیلی کیسے آتی ہے human interaction ایسا آتی ہے جب آپ کے یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں یا باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں تو کیا در تورس ہوتے ہیں جب کسی وجہ بزنس ہے اب کراچی کراچی یا پاکستان کی بزنس حالات رہے ہیں عمومی طور پر جو ہے جانتے ہیں کہ لائن آرڈر کی بری صورتحال خراب دیئے تو اتنے باہر سے لوگ ہماری کاربار کرنے کے لئے آتے بھی نہیں ہیں باہر سے لوگ آتے نہیں تو ہماری بہیوئرل چینج کیسے آگا تو انسان ان دو تین چیزوں سیکھتا ہے انسان آڈیو ویجول نے کوئی ڈاکومنٹریز ان چیزوں سیکھتا ہے انسان کتابوں سے سیکھتا ہے انسان مختلف کلچر کے لوگوں سے انٹریکشن کے ذریعے سے سیکھتا ہے یہ وجہ ہے کہ جب آپ وہ لوگ جو ٹرول کرتے ہیں باہر رہ کے آتے ہیں ان کے بہیوئرل چینج آجاتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایکسپوجر کریئیٹ ہوئے آتے ہیں انفورشنٹلی میں نے پاکستان میں ایک اور بھی چیز دیکھی کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں جو پاکستان سے لوگ باہر جاتے بھی ہیں یہ تاریخ کا شوق ہے طالب ہوں میں اس کا میں جاتا ہوں ہسٹوریکل پلیس پر وغیرہ پر میں دیکھا وہ بھی ہے پاکستانیوں آپ کو یہ مساجد وغیرہ کے اگر آپ دیکھ لیں جو اگرین اچھی چیزیں لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی کسی اور کلچرل پلیس پر تاریخی جگہوں پر آپ کو پاکستانی اومی طور پر نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہاں جانا وہاں کا سیکھنا وہاں کے اچھی بری آتوں کو سیکھنا سمجھنا زبان سے واقف ہوں کم سے کم فوٹوز دیکھ لیں پینٹنگز دیکھ لیں آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کریں ٹھیک ہے نا وہاں پر آپ بات ہی ہماری بہیوری بنی ہے ہم لوگ جاتے ہیں باہر گھومنے پینے کے لئے بیچ پر جاتے ہیں ایک ہی مقصد ہے ہمارا کھاتے پیتے ہیں ہٹلنگ کر لیئے شاپنگ کر لیئے ملکل ایسا ہی بہت اگر تیر مارا کسی فائیو سٹار ہوتل کے روم میں گئے اور سارا دن مائے سپینڈ کر لیئے میں نے دیکھا یہ لوگ شاپنگ کر لیئے آپ نے بے تہاشا بلا زدود شاپنگ کی شاپنگ جو چیز موجود ہے میں کسی ایک کنٹری میں تھا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کچھ مسلمان مالک سے میں نام کسی کہ وہاں سارے لوگ ہیں کیا چیز دیکھی میں نے دیکھا وہ شاپنگ بہت کرتے ہیں وہ ایک ہی طریقے کی پانچ پانچ چیزیں لے رہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے پاس روز نئے کپڑے پہنتے تھے پھر انہوں نے دس ٹی شرٹ خرید لی خرید لی کہا یہ سارا نہیں ہے جو چیز آپ پاس موجود ہیں اور ویسی مزید چیزات کیوں جمع کیے جاتے جاتے ہیں ویری ایمپورٹنٹ پوائٹ گفتگو جاری رکھتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ ڈسکیشن ہے بے کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوڑی سی بے کے ہاں پر ہمیں لینی ہوگی اور بے کے پاس جب باپس آئیں گے تو نومان عبدالمجید صاحب سے مزید اور کچھ معاملات ہیں جس پر گفتگو کی جائے گی آپ دیکھتے رہے یہ پروگرام بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں ہی یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے فارمیسی پہ ملے گی بڑی فارمیسی پہ ملے گی پڑلے ہوا کے رن رویل فنس کے سن مایوسیو کی انہی رن امید کی کرن دکٹر ہی صرف what are you doing? آلسوں کی یا رن آلسوں کی میرے گی آلسوں کی میرے گی آلسوں کی ملے گا آلسوں کی میرے گی آلسوں کی میرے گی آلسوں کی میرے گی پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ طبیعت.PK جہاں ملے جنون میڈیسنز پور شو طبیعت.PK اب ہوگی سب کی طبیعت خوش پور فضا اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنگچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع SBCA سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈٹ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور UPhone 4G کیر پیکج کیلئے سٹار 4325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور UPhone 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ طبیت.pk اب ہوگی سب کی طبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی بات ہو رہی تھی بڑے ایک اہم موضوع پہ یہ جو ملکی اس وقت مومی میشت ہے اس کی جو صورتحال ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے تو ایک بڑا اہم سوال ہے یہ جو انسان یہاں پہ اس خطے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج کیسا ہے اور کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جیسا بھی یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اسباب کے اوپر بات ہو رہی تھی ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ یقیناً ایک مشکل وقت ہے اور اس طرح کا مشکل وقت ہے یقیناً ہم اکیلے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس موشی چیلنج سے نبردازمہ ہے دنیا میں اور بہت سارے ممالک ہیں جس میں کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے لیکن یہاں ناومی بھی کچھ زیادہ پائی جاتی ہے بہرحال موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی نومان عبد المجید صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کچھ دیر پہلے نومان صاحب کوئی انسانی مزاج کے حوالے سے بات کر رہی تھی مستقبل میں آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کی آپ نے نشاندہ ہی کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا ڈالا کہ اگر ان چیلنجز سے نبٹنا ہے اب ظاہر ہے آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے اگر آپ کے ریسورسز ڈپلیٹ کر رہے ہیں وسائل میں کمی ہو رہی ہے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا لیکن ہم ابھی تک منحسل قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے ذہنی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے یا ہمیں اس کے لیے قربانی کچھ دینی ہوگی فرمائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے تعلق ہے کچھ چیزیں تو ایسی جو گورمینٹ کے اندر ہیں گورمینٹ ہی کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی تبدیل کر سکتے ہیں گورمینٹ ہماری جیسی بھی ہے گورمینٹ سمراض میری موجودہ گورمینٹ نہیں ہے جو بھی گورمینٹ ابھی یہ ہے اس سے پہلے تھی ہے جو بھی تھے پشلے پانچ سال یا دس سال پہلے بھی تھی ہماری گورمینٹس کی پلیننگ کے حالات میں سب ساری گورنمنٹس کے بات یہ کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بہت ساری بنیادی معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہی یا کر پا رہی ہم کیا کر سکتے ہیں what can we do بنیادی چیزیں اگر آپ نے ایک بات ہے کھانے مثال انفلیشن کی بات کی ایک تو ہم نے اپنے کھانے پینے کے اٹیٹیوٹزوں کو تبدیل کرنا ہوگا ہمارے جو ایٹنگ حیبٹس ہیں مثال کے طور پر ہمیں ابھی تک غزہ اور غزائیت کا فرق ہی نہیں پتا فوڈ اور نیوٹریشن ہے نا exactly what is food and what is نیوٹریشن we take food ہم کھانا کھاتے ہیں پیڑ بھر کے کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں ٹھیک ہمارے دین میں یہ بھی کہا ہے سادہ کھاؤ یہ کھاؤ وہ سب اپنی جگہیں ہیں وہ اس کی کیونکہ وہ جو غزہ ہے نا وہ غزائیت کے لیے ہوتی ہے انسان کھانا کھانے کے لیے نہیں کھاتا اس لیے کھاتا ہے کہ انسان کو اچھا ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا ہماری اکثر بچے دیکھ لیں سستہ ہے آپ ضرور کیوں کہ آپ مہنگا ترین فوڈ جا کے لیے آج بھی کیلہ جو ہے نا ستر سے سوڑ درجل مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ بنانا ہے نا تو اگر آپ کھا اسے وہ بچے اگر کھائیں گو it's very good for your health ٹھیک ہے نا بہت سارے فروڈوں جو آپ کو سستہ مل جاتا ہے اگر آپ بچوں کے حیوٹ بنائے کے برکفرس میں یا اس میں آپ تھوڑا سو جنہوں وہ لے لیں ٹھیک ہے نا اس وقت ہم بالکل غریب آدمی کی بات اس نہیں کریں انتہائی آخری درجے کے وہ تو بچارہ ویسے ہی مراو ہے ٹھیک ہے نا انکم سے کم لوئر مرل کلاس کا آدمی بھی جا ہے نا وہ کم سے کم یہ بنیادی حیوٹس ٹینج کر سکتا ہے ہم تیل بے تہاشا استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر ٹھیک ہے نا اربو ڈالر کا ہم تیل اس امپورٹ کرتے ہیں اور تیل ہم بے تہاشا استعمال کرتے ہیں اچھا آپ نے وہ یاد آیا مجھے بڑی اچھی بات ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا مولانا بشیر فاروقی صاحب جرح ہے وہ اس چیز پر زور دے رہا تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہونسٹلی کہ علماء کرام نے اپنا کردار اب ادا کیا اور یہ پہلی سگڑی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے میں تو بلکہ اگر ان سے ملاقات ہوئی آپ کیونکہ ان کے بڑے قریبی ہیں تو ایک ضرور ان کے ساتھ انٹرویو رکھیں گے یہ بات اور ہائلائٹ کریں کہ جو شکر کا استعمال جس طرح ب اور آکھ میں سے اگر مکمل طور پر تو ظاہر ہے ہمارا مزا جیسا نہیں نکال سکتے لیکن اگر اس کو کرٹیل کر لیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے شکر ہے اسی طرح دالیں ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں دالیں ٹھیک ہے نا جی تو ہم دالوں کے جگہ سبزیوں سے جو ہے نا پھر انسانی جسم کو غزائیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ غزائیت آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا ریفائن شگر کیا آپ نے بات کی نا اب یہ ایک چھوٹی تی چیزے کے شگر جو میٹھے کا انسان کا ایک دیس ہوتا ہے اس کے لئے فوٹس استعمال کریں آپ چھوٹی تعداد نہیں مگر استعمال کریں آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لئے کسٹ آفشن آفشن ہیں میں نے کہا آپ کو فروٹ کی مثال دی نا کہ ایک طرف فروٹ میں کیلہ بھی ایک چیری بھی ملتی ہے تو آپ کو ہزار روپے کیلو والا فروٹ کھانے کے ضرورت نہیں ہے جو سو روپے درجل والا فروٹ اس سے بھی آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں ایک بار انٹرسنگ واقعہ ہوا ہے میں ایک بار ایک بار ایک بار ا پاکستان کا ایرپورٹوں سے ایک صاحب آئی ہے میں نے کہا آپ کی بات چیت لگی آپ جانتے ہی میں جانتے ہیں لوگوں سے گفشپ لگانے کی میں نے کہا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہتا ہاں میں باہر سے رہتا ہوں میں لاہور سے باہر سے آتا ہوں میں یہاں کام عام کرتا ہوں تو مجھے کھانا ایٹنگ آؤٹ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تو کانسٹر ایٹنگ آؤٹ کی ویسے میں حالات خراب ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا پیسے بھی دیکھیں ڈیرڈ دول سو روپے نک میں نے کہا میں لہابی میں کہا فروٹوں کو کھا لیتے ہیں ایک آدھ وقت آپ بجائے کے ساتھ بہر کھانا کہیں صاحب آپ کیسی بات کریں غریب آدمی کہاتے ہیں فروٹ کھا لیتے ہیں میں نے کہا میں تو ابھی آرہا تھا ایرپورٹ جب میں نے وہ ڈھیلوں پر اس وقت ایپل فروز ہے میں نے کہا اسی روپے کلو ایپل تھا اور ایسا ہی کدرجن کیلے تھے اور میں نے کہا اگر آپ ایک ایپل دو کھیلے آپ کھا لیں کہا لیں تو آپ کا پیڑی بھر جاتا ہے اور سہت کیلے بہت اچھا آپ کا یہ آدموں سب بلکل سیٹ رہتا ہے اور میں نے کہا آپ نے جو میں یہ کاؤس بتائی کھانے کی کہ آپ جیڑھ سو دو سو جیڑھ سو رکھ کر رہے ہیں کم از کم بلکل ٹھیک ہے صحیح نا تو میں نے کہا یہ تو آپ کا جو ہے کچھ جینا پچاس سفر میں کام ہو جائے گا اور میں نے کہا سیٹ کے لیے بچے ہے ویسے بھی باہر کا کھانا کھانا بسی محیر نہیں ہوتا اور پھر اس میں اتنا پیسہ خراب ہو لیے کہتا اچھا ہی تو میں نے سوچا ہی نہیں ایک بڑی چھوٹی چیز ہے میں خود بھی بسا ہوتا دوپیر کے وقت ہلکا پھلکا فروٹ لے لیتا ہوں بات یہ کہ ہماری بیسک ایٹنگ حیبٹس ہیں ہم نے اپنے بچوں کے آتے بھی خراب کیوئی تھی اس کو ہم نے چینج کرنا پڑا ہے نمبر ایک بات اسی چیز یہ کہ ایک اور جو پاکستانی میں نے چکے باہر بھی رہا تھا کہ ہماری جو لائف کی پریورٹیز ہیں خاندان کی لوگوں کو دیکھا ملکو ٹھیک ہے باقی قوم بعض لوگوں کو دیکھا ان کی پریورٹیز میں تعلیم نمبر ایک دیکھا ہے اپنا جو ڈیڈیکیشن کے لیے اے اپنے خاندانight کے لوگوں کو دیکھے ہیں آپ کہیں گے ہاں جی ہم لوگوں کے نام اپنا بچوں کے لیے سیوینگ کرو کرو اچھا سیوینگ کیوں کر رہے ہیں ہم بچوں کے شادی کے لیے سیوینگ کر رہے ہیں ہم بچوں کے فران heir Their united combination fry today ان رغمکہ بہت کم لوگ کہیں گے جو میں بچوں کے عال覆 تعلیم کے لئے saving میں کہ Flynn worth морfully assets میں ایک خواہش ہے کہ میری جو میں پیسے Saved کر رہا ہوں میں اپنے بچے کو عال覆 تعلیم دلوائ دوں گھرколا بنانے کے لئے save کریں ٹھکی کرنا چاہیے کہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے پاس ہم گھر بنانے کے لئے save کریں گے شادی کے لئے save کریں گے سونا خریدنے کے لئے save کریں گے بچوں کے کپڑے کے لئے سیو کریں گے بچوں کے شادی کے لئے 50 لب بے اٹھاشہ خارج اے سیو کریں گے علیہ تعلیم بھی لگ سیو کرتے ہیں علیہ تعلیم کا دن یا ہے کہ ہاں جب دیکھا جائے گا اور لڑکیوں کو ہم پلان کرتا ہی نہیں کہ ان کو دی نہیں ہے ان کو بھی علیہ تعلیم دلوا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سیو نہیں کرتے اس کے لئے ہم پلان نہیں کرتے تو بحیثیت قوم جو ہمارا نمبر ون ایک مسئلہ ہے نا کہ تعلیم ہماری پرائیورٹی لس میں ہے ہی نہیں ہم کہتا ہماری گورنمنٹ کے پرائیورٹی لس میں نہیں ہے ہماری انڈیویلز کی اب تو خیرد شہری علاقوں میں کلچرز کو چینج ہوئے ہیں ونہا تھوڑے سے سیمی اربن میں چلے جائیں چھوٹے شہروں میں چلے جائیں وہاں پہ آج بھی لوگ کہتا تھیں کیا زمین ہے ہمارے پاس ہمیں کیا زندگی بچے ہیں ان کے لئے یہ نہیں ہے کہ بچہ پڑھ کے اگری کلچر بہتر کرے گا کیوں پڑھ کے نوکری کرنی ہے وہ ہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ ایگرو سائنٹس بن گیا یہ اگری کلچرز بن گیا یہ اگری کلچر کو دس گناہ بہتر اسی زمین کے بغائی زمین خرید ہے دس گناہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس میں نے کہا نا کہا نا کہ ایک آپ کا تعلیم کا پڑھ کتابیں پڑھنا سوچنا دیکھنا کے بہی جو ہے تو ہم بیسے یہ جو ایٹیٹیوٹس ہیں ہمارے 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 اپنے ایٹیٹیوٹس کے بہت بنیادی تبدیلی رہنے کی ضرورت ہے جس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے سونے کی آپ کراچی کے مثال دیکھتے ہیں نا ابھی کچھ دائے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں آپ کہنا میں صبح آٹھ یا نو بجے کا ٹی وی شوزہ سے لگتے ہیں کہ اب سہری پہلے ہیں مجبورا جس کو نوکری بجانا پڑتا ہے اس کے علاوہ تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں نہیں نکلتے بلکہ ایسا ہی ہے یہ اگین یہ وہ بیسکس ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ رات کو ذرا سور ٹائم پر سو جائیں کیونکہ ہیمن ہیلتھ کے لئے بھی صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے وہ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لئے دن کام کے لئے بنایا ہے ابھی تک نہیں سمجھنے کے لئے تیار ہم سمجھ فیزیکل ہیوٹس نہیں ہیں فیزیکل کہنا میں کسی سے بات ہوئی تک کہ زندگی موت اور اللہ کے ہاتھ میں بے شک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سومالیا میں ایوریج یہ چوالیس سال ہے اور جیپین میں پچیاسی سال ہے اس کا مطلب ہے اب کوئی یہ میں کہا ہے اللہ کے ہاتھ میں لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک نظام زندگی بنایا ہے کچھ نا کچھ کاؤز ایفیک کا ریلیشنشپ کریئیٹ کیا ہے کہ انسان یہ کرے گا تو یہ امپیکٹ ہوگا اور یہ کرے گا تو یہ امپیکٹ ہوگا ٹھیک ہے نا تو حطری سے بھی کسی نے پوچھے نا کہ جب اس مقدر ہے تو آپ پھر محنت کیوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا مقدر میں یہ رکھا وہ محنت کرو گے تو ملے گا نہیں محنت کرو گے نہیں ملے گا خوبصورت بات کہی تو بات ہی کہ ہماری جو ہماری آج کے رہائیبٹس ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ہماری ہاں جو ہے وہ اس پر خواتین کے اندر فارٹیز کب اکثر خواتین کی گھٹنے فارغ ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے یہ بہت ز وائٹ ایمن ڈی لوگ کہیں گے دوسرے ہیں بھائی وائٹ ایمن ڈی تو سورج کی روشنی سے ہے سورج کی روشنی سے ہے سورج کی روشنی میں جانے سے کس نے مناکی ہے آپ شام کے وقت یہ کیسے وقت جائے جس وقت سورج کی روشنی سے مدہم ہوتی ہے اگر آپ انتہائی گریمی میں آپ چلیں گا وارک کریں تھوڑی سی اچھا یہ آپ نے بلکو ٹھیک کہا کہ ہمارے ہم اب یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بڑے طویل عرصے تھا کہ ہم فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کے علمے میں ہوگا ہے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا وینس تھی نہیں پڑتی تھی پھر میں جب شروع شروع میں جب پاکستان میں میں نے یہ چیز انٹیڈیوز کروائی کہ خواتین کے لیے ویڈ ٹریننگ ضروری ہے تو آپ سوچیں کیسے کیسے سوال ہوتے تھے اب وہ ایک بڑے لمبی ایک بحث ہے بہر ٹریننگ کریں نہ صرف ویڈ ٹریننگ بلکہ انٹینس ویڈ ٹریننگ کریں اگر ان کو اپنی انڈورنس پڑھانی ہے یہ جو ابھی جو جوائنس کا اور لیگمنٹس کا جو پرابلم ہمارے ہاں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کو سٹرونگ کرے گی اور پھر آگے جا کے آپ کو یہ مدد دے گی کہ آپ جب وہ زیادہ دیر تھا کہ ان کو جب وہ چلا سکیں تو ہمارے ہاں شاید ابھی بھی یہ اتنی اویرنس نہیں ہے اویرنس نہیں ہے کیونکہ سست ہے نا بنیائی دوربن سست آدمی کا آپ کیا کر سکتے ہیں جن کو پتا بھی کبھے ووک کرنے چاہیے ہیں اتنا تو میرے خیال ہے شہروں میں اتنا لوگوں کو پتا ہے کم سے کم آدھا گھنٹا ووک کرنے چاہیے ہیں بہی آپ کو ڈیوی دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں ایک کیا مسروفیت ہوتی ہے بہی آپ دن میں آدھا گھنٹا ووک کرنے چاہیے ہیں ایک ایوریش ٹائم نکالے جو پورا انالیس سا کریں گے تو آپ کا موبائل اسطمائی کرنے کا ٹائم کتنا نکل رہو گا آپ ذرا بتائیے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے جس میں جو سکرین ٹائم ہے نا جن کے پاس فون ہے آپ اس میں دیکھیں سکرین ٹائم کا آپشن دیکھ لیں بلکل ایسا ہی ہے کم سے کم تین گھنٹے کا ہوتا ہے دائی تین گھنٹے آپ کے ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا بغیرہ 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 سوشل میڈیا نا آپ کی تو اس کو آپ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پتہ چل جائے سکرین ٹائم کے آپ نے کتنا موبائل پورے دن میں یوز کیا ہے اگر آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے بعد موبائل فون اٹھائیں دو منٹ بعد پانچ منٹ سٹیٹس چیک کے گئے رکھ دیں یہ تو کھلونا ہے ہمارا ایسا ہی ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر نظر جو ہے نا وہ پڑتی رہتی ہے اور وہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جب یہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کم ہو گیا یہ سائیکلوجیکل ایک ہو جس کے اندر ہم آ چکے ہیں نومن اب بہت ساری بات ہیں لیکن اب تھوڑی سی بات ہو جائے نا اوورال اکانومی کے حوالے سے نا مختصرا یہ کہ اب چیلنج تو ہے اور پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ مورو لیس ایسی ہی سیچوریشن ہے لیکن ہماری قوم کے لیے اب یہ پڑا مشکل ہے تو پھر اب کیا کیا جائے کیونکہ دیکھیں ایک سب سے بڑی جو ایک بنیادی کمی جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے نا وہ ایک لیڈرشپی کمی محسوس ہو رہی ہے کوئی ایک ایسا شخص یا ایک بندہ کیونکہ یہ تو اس میں سالوں لگتے ہیں کہ گراس روٹ کے اوپر جا کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اور پھر وہ جا کے پھر قومیں بنتی ہیں شعور آتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ایک بڑا لمبا پروسس ہے اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کیسے اس چیلنج کو جائے دو تین چیزیں ہیں کوئی ایسا ایک چیز میں میں نہیں کہہ سکتا کہ فرانی چیز کرتے تو اوورال اکانومی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا آپ نے کچھ کامبینیشن اف اقدامات کرنے ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگلے چھے مہینے سال کے اندر آپ کی اکانومی سٹیبلائیز ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلے چیز سے یہ ہے کہ آپ نے ایک نومک روڈ ماب دینا ہوگا ٹھیک ہے کہ ایک نومک کانفیڈنس یا جو انسٹینٹی یہ بزنس کانفیڈنس کا جو ایشو ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو نہیں پتا لوگوں کو کہ کیا ہمارے پاس ہم کیا ہم بینکرپ ہو جائیں گے ہمارے فوریکس ختم ہو جائیں گے یا باقی بچیں گے ہمارا انٹرس ریٹ کتنا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا ہمارے پاس کل آپ نے دیکھا شام میں ایک ہفافہ پھیل گئی وہ ایک پیس کانفیڈنس کی ویادہ پورا شہر میں لوگ پیٹرول پر لائیں محس ہو گیا ایک نومک اتنی زیادہ ایک نومک انسٹینٹی ہوگی ایک نومک یہ ہی نہیں پتا ہمیں کہ الگے الیکشن کب ہونے چھے مہینے بعد سب سے پہلے تو اگر ہم نے کرنا ہے اس انسٹینٹی کے محور کو ختم کرنا ہے بہیوئر کا اگر ہم نے اسی سم بات کریں آپ جو بھی کرنا ہے بھئی آپ ایک ڈیڈ لائن دے لیں ابھی بھی ہماری دو ہفتے پہلے تک الیکشن کے والے کچھ اور بات ہوئی دی کل کچھ اور ہے دو ہفتے بات اگر لوگوں کے ذہن میں یہ کلیٹی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور آپ کم سے کم سٹیٹ بینک اور گورنمنٹ ملنکے ایک سال کا روڈ میپ دے دیں بھائی آپ آئی ایم ایف سے اگری کر لیں کیونکہ سب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے کہ بھائی اس سال میں یہ یہ چیزوں ہوں گی اس صحیح سے کریں گے تاکہ بزنسمن کم سے کم سال لیٹ سال پرسکونوں کے بھی دیوزے فنڈیمنٹل اس کی بنیاد پہ ہم نے پلاننگ کرنی سب سے بڑا مسئلہ تو انسیرنٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کی بات یہ ہے کہ اگزامات کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے اب اس کی طرح اگر اگر آپ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ اس وقت ہماریاں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں تو ہماریاں وہ کہہ رہے ہیں کہ گروس کو سلو کریں اور آپ جو ہے گروس کو سلو کریں تاکہ آپ کی امپورٹ ڈیپنڈنس کم ہو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے ایک ہوتا ہوتا ہے بچگر نہیں کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے کہا ٹھیک کا ایک آپ کا ایسی ہو کا خطہ یہی lesser نہیں ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ کو صحیح کرنے کے لئے آپ نے بہر آپ نے سانسکی انٹرونچنز کرنے پر ایک ہوتی ایک ہوتی ہے انڈیریک انٹروینشن ہوتی ہے کہ ضرورت محقاری دیورید انڈیریک کی ٹھیکنارکر ہوتی ہے کے لئے چیزیں اسمبل جی پاکستان میں تgieب اگر آپ نے تمام چائز منٹ کردöd ہے نون ایسنشل کے دائرہ کار کو ہم نے وسیع کرنا ہوگا مثال کے تو تمام چیزیں چاہے وہ اسمبل بھی پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن اس کا تعلق ایک سرٹن معاشرے کے ایک سرٹن طبقے سے اس کو کم کرنا ہوگا ہمیں شاید پیٹرل کی راشننگ کرنے پڑے فور ایکزامپل آپ نے اگر میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ آپ کو شاید یہ کہنا پڑے کہ تمام گاریاں جو ایکس سی سی سے اوپر کی ہیں ان کو آپ کچھ عرصی کے لئے گاریوں سے اس سے آپ اس کو دور کرنے آپ نے کچھ آفیس آرز کی ریموٹ ورکنگ فور ایکزامپل کرنی ہوگی آپ پر دیجلیزیشن آف اکانومی پر جانا پڑے گا بہت سارے اکانومیز ہیں دیجلیزیشن پر چلی گئی ہیں اسی طرح آپ نے اگر آپ کا دس پندرہ آراب ڈالر کا جو آپ کا جو گیاب آرہ ہے اس کا آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کا روڈ مائپ کرنا ہوگا ایک سال کے روڈ مائپ کیا ہوگا تین چار جگہوں سے آپ کے پیسے آئیں گے اس سال کے کچھ آپ نے پیسے بچانے ہوں گے کچھ چیزیں آپ نے اپنے ٹیکنالوجی کے جو ایکسپورٹس ہے اس کو بہت بوسٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس میں ابھی بھی دو تین اراب ڈالر کا چانس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اچھا آپ کے ایف ڈی آئی پر آپ نے بہت فوکس کرنا پڑے گا آپ کے ایف ڈی آئی کی بیس بہت لفاؤں ڈریکٹ انویسمنٹ کی اس کو دو تین بلین ڈالر سے سالانہ طور پر بڑھایا جا سکتا ہے بشرتے کے کام کریں اس کے اوپر پروپر آم اگری کی ویسج کو ہم روک کر کے تو یہ ایک کمبینیشن آف میجرز ہے جس کو آپ لیں ایک فریمورٹ کر لیں اس کے نمبر کرنچنگ کرنی ہوگی زہر ہم تو سکتے ہیں تھوڑا بہت تو بات یہ ہے کہ ایک سال کے اندر آپ کی اکانومی یہ اپنے اسٹیبل ہو سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اگر یہ ابھی اگر یہ شورٹٹم میجرز جن کو کہا جاتا ہے اگر وہ لیے جائیں گے یعنی ابھی ایک سال تو بہت مختصر عرصہ یہ بات یاد رکھیں نمہ نے بڑے چیز کو طریقے سے ہائلائٹ کیا آگے چل کے ابھی کیونکہ وقت ختم ہو گیا سیگمنٹ کا ڈیٹیل دسکشن ہوگی کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی اکانومیز آپ دیکھتے ہیں یہ اوورنائٹ اس میں یعنی کہ رات و رات یہ تمام چینجز نہیں آتی اس کے لیے بڑا طویل مدتی پلان دیا جاتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ ہنگامی حالات ہیں تو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کم از کم کم از کم ایک سال کا ایسا موشی پلان ہو تو کوئی بھی حکومت آئے اس کو ایمپلیمنٹ کیا بھی جائے اور اس کو جاری بھی رکھے کنٹینیوٹی میں اگر رہے تو بہرحال نمان تینکیو سو بیگمنٹ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب کے وقت اور بہت مفید باتیں آپ نے بتائی یقینہ سننے والوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اب یہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا جو آپ کی صحت کے حوالے سے وہ سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا دیکھتے رہے گے پروگرام گوڈ مورنگ راجی پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیعت خوش ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی ہر ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیکک اپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 075 075753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی گیر پیکج کی لیے سٹار 4325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال آل پر سکریم جو کھل جائے رچ نیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شو تبیہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پر سکریم جو سج جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ آل پر سکریم جو گھل جائے رچنیس موں میں گھل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے بدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ مائیوسی کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ بیکے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ بیکے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ بیکے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے موسیقی موسیقی تسلسل کے لیے میساق مریشت نا گزیر ہے وزیراعظم شہباز صرف کہتے ہیں میساق مریشت کے تحت ایسے احداث تحقیق جائیں گے جنہیں تبدیل نہ کیا جاسکے ہمارے پاس ایک سال تین ماہ ہیں تجربہ کار حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی رہنما پی ٹی آئی حماد عزر کہتے ہیں حکومت نے شروع دن سے ہی کوئی فیصلہ سازی نہیں کی بروقت انتخابات نہ ہوئے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار کیا گیا وفاق وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دو سے تین سال میں بلوچستان میں رابطوں کا ایک جال بچھایا جائے گا بجٹ میں بلوچستان کی سڑکوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے اور دوازہرہ کیس میں اہم پیش رفت میڈیکل ریپورٹ میں عمر سولہ سے سترہ برس ہونے کے انکشاف میڈیکل لیگل آفیسر کی ریپورٹ آٹھ جون کو عدالت پیش کی جائے گی دوازہرہ عدالت حکوم پر شیلٹر ہوم میں مقیم ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ انڈوبن نیوز میں ہوں شہرزی لرشد ہیڈلینز اپنے جانے فیلوک نیو سیڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے کیٹ انڈوبن نیوز موسیقی میں ہوں آپ کے حوث نیدہ آسف اب شبابی کونسی بات ہی جبکو اچھی لگیا اور بس آپ نے دل دے دیا اور پر شادی ہوگی پر دلاو جے لفت نہیں کرانا تو مجھے لفت نہیں کرائی شروع میں موسیقی 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 جب میرے شاہ محمود قریش زندگی میں کوئی ایسو شخص آئے جس سے آپ کو پیار ہوا اور آگے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی سوچا کر لیا آگے کیا موسیقی 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 چلی پیپلز پاری کی حکومت کافی ٹائم سے چلتی آرہی ہے آپ لوگوں نے جو عوام سے وعدے کیے تو اس طرح سے ان کو کیوں نہیں فیسلیٹیز دی گئی ہیں ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ پیپلز فارڈی کی حکومت ضرور ہے مگر کراچی کی زیادہ ترگیوہ دارے ہیں وہ سارا کا سارا پچھلی 35 سال سے انکیوم کے پاس ہے ایک مضبور آپ کو بلدیاتی نظام دینا پڑے گا یہ وہ شہر ہے جو دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے دیکھئے باخبر کراچی جمعے سے اتبار دوپہر ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف کی ٹوئنٹی ون نیوز پر شہر قائد اور مافیا کراچ غیر ذمہ دارانہ پارکنگ ذمہ دار خاموش تماشائے یا قانونیت ہی قانون محضر معاشرہ اور بے حصی امن و امان کے رکھ پر عوام سپائی نصب امان لیکن ہم کسی نے سنی ہے چیخیں نہیں پر آپ سب سنیں گے چیخ اٹھا کراچی دیکھئے پروگرام چیخ اٹھا کراچی جمعہ سے ہفتہ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف کی ٹوئنٹی ون نیوز پر تبچہ فرمائیے تبچہ فرمائیے کراچی دنیا کے بیندر اقوامی شہر صفائی سترائی کا فقدان موسیقی بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں ہی یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ بی کے موسیقی موسیقی امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ بی کے جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شور تبیہ ڈاٹ بی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیر پیکج کیلئے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے سبی سی اے سے منظور شدہ نورٹھ ٹاون ویلاز ایک سو بیس گس کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اور دیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پرس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے گودنس بڑھ جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنس سے پانی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ جائے گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G گیر پیکج کے لیے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گودنس سے پانی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ جائے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ طبیعت.pk اب ہوگی سب کی طبیعت خوش ملک کی گودنس سے پانی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ جائے ملک کی گودنس سے پانی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ جائے ملک کی گودنس سے پانی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید بریٹ پہ جانے سے پہلے جناب بات ہو رہی تھی کچھ ملکی معاملات کے حوالے سے یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کے سارے ان کو ذہب حس لائے جائے اور پروگرام کا جو فارمیٹ ہم نے ترتیب دیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھنے والے جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں نمبرز اسکرین کے اوپر آپ کے چلا دیے جائیں گے مختلف نمبر چل رہے ہوں گے لیکن ایک نمبر جو اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہوگا سبزرنگی پٹی پہ انگریزی میں لائف کال اچھ کو آگے لکھا ہوگا اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو اس پروگرام میں براہ راست آپ کی کال کو شامل کیا جا گا یہ نمبر آپ کے سامنے آنی ہے اس کی اوپر جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے جہاں سے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہوں گے گزارش یہ کہ مختصر آپ نے بات کرنی ہے اور صرف آپ نے اپنی صحرک حوالی سے اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور ہم آپ کو یہاں سے آپ کا جواب دیں گے اور گزارش ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں اس پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں ٹیلی فون جس کے ذریعہ آپ کال ملاتے ہیں یہ ٹیلی فون ایسے موبائل فون سے بھی کال مل جاتی جب آپ اس سے ملائیں تو اپنی بھی آواز آپ نے اس پہ سننی ہے اور ہماری بھی آواز اس پہ سننی ہے ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کے ذریعہ آواز سننے اگر اس کے اوپر جواب دیں گے تو پھر آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی تو یہ چند گزارشات سیگمنٹ کے آغاز میں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے طریقہ علاج کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے آج ایک دفعہ پھر مہمان ہیں ڈاکٹر شاہب کو میں خوش آمد دیکھا ہوں گا ڈاکٹر شاہب بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لئے ڈاکٹر شاہب مختلف عمور پر آپ نے گفتگو کی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے جس میں خاص طور پر جو شگر کا مرض ہے اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی تفصیلی ایک سیگمنٹ ہے جس پر بات کی جائے گی لیکن پروگرام کے ابتداء میں مختلف سوالات جو پچھلے ہفتے تک موصول ہوئے ہیں یا گزشتہ روز تک جو ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس میں جو اس وقت جو سب سے بڑی وبا ہے جس کا لوگ زیادہ سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں جس میں نوزائدہ زیادہ شامل ہیں اور کم عمر بچے ہیں ڈائریا کی یہ سال کے جو وبا ہے اس کا جو شکار ہو رہے ہیں میں چاہوں گا ذرا پریقہ علاج کے حوالے سے اور احتیاط کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو ہو جائے اور اس کے بعد پھر جو مختلف سوالات ہیں ہم ہم آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جی سب سے پہلے یاسر بھائی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کو اور ان تمام ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کرتے ہیں چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم حربلیس کا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم آویلیبل ہیں کومنٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جس ٹوپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے اور میں ایک اچمبے کی بات کرنے لگاؤں بات تو اچمبے کی نہیں ہے مگر شاید ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے ہو تو یہ ہر جگہ رہی ہے باقاعدہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ارنیجمنٹ کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا کب ان کے بعد بیٹھ کم پڑیں گے کب وہ بڑی بڑی دھرپس لگائیں گے کب وہ بڑے بڑے انجیکشن لگائیں گے مطلب سیزن سیزن یہ ایک اچمبے کی بات ہے ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کرنے کے لئے وہ جیسے درزیوں کا رمضان میں سیزن لگا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام نہیں لیے سکتے ہیں سیزن ہے اس وقت کتنا دباؤ پڑ جاتے ہیں بلکل ہے سیزن آپ کے خیال بلکل ہے سیزن اچھا طب میں ہمیوپیتک میں اور انگریزی طریقہ علاج میں بڑا ایک واضح فرق ہے بیسک ڈیفرینس ہے دونوں کے اندر انگریزی طریقہ علاج تیس سے چالیس سال میکسیمم پچاس سال پینسلین کو آئے ہوئے ہوں ہم نام بھی لے دیا میں نے جینرک کا جبکہ پچیس ہزار سال سے طب کا علاج رائج ہے اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جس سے پچیس ہزار سال سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور الحمدللہ بیماریوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی جب تک یہی علاج تھا جبکہ دوسرا علاج آیا ہے جب سے بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں باقی آپ سمجھدان ہیں اور دیکھنے والے ناظرین اب بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اب نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں آویرنس آ گئی ہے اب ہومیوپیتک یا ہربل طریقہ علاج میں موشن کے بے تہاشہ علاج ہے اسحال کے ڈائریا کے دست کے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو موجودہ موسم کے حوالے سے بات کرنا ہو ہم بات کرتے ہیں جدید انگریزی ٹمپریری طریقہ علاج کی تو اس کے اندر دو چار دوائیں زیادہ اچھے دوائیں دو چار انجیکشن زیادہ اچھے ساتھ انجیکشن میں جینرک کی بات کروں اس کیمیکل کی بات کروں جو نیچے لکھا ہوتا ہے ہمیں برائنڈ نیم کی بات نہیں کر رہا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو کمپنی زیادہ پیسے دیدے تھی وہ زیادہ پیسے اس کے اپروف کرا لیتی ہے وہی دوائے دو روپے میں بھی اویلیبل ہے وہی دوائے سو روپے میں بھی اویلیبل ہے اب ابھی میں نے ملتان میں ایک کلینک اوپن کی ہے ہم نے فرائیڈے کو ملتان ہوتے ہیں تو سفر کے دوران کوئی تکیبن میں نے بیس پچیس شورٹ ویڈیوز بنائی اس ٹراپک پہ کہ اس میں بتایا ہے کہ اسحال مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اس موسم کے حوالے سے بات کرو ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مٹھی چیز کھاتے ہیں تو اسحال ہوتا ہے اس کی دوائے ہومیوپیتک طب میں الگ ہے ہیلوپیتک میں تو ایک ہی چابک سے ایک ہی ڈنڈے سے ایک ہی لکڑی سے سب کو آکھ آ جاتا ہے رات کو سونے کے بعد اگر اسحال ہوتے ہیں محسوس آپ واشروم کی طرف بھاگتے ہیں وہ الگ ہے اسحال کے ساتھ گیس خارج ہو رہی ہے وہ الگ ہے پریشر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ الگ ہے درد کے ساتھ آ رہے ہیں وہ الگ ہے اور آپ کو صبحی صبح آتے ہیں وہ الگ ہے کھانے کے فوراں بعد آتے ہیں وہ الگ ہے یعنی اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو تقریباً چالیس پچاس اقسام کے اسحال ہوتے ہیں اس موجودہ موسم کے تو جب تک آپ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اور واقعی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یہ ایک تو ہوتی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے مینج کر لیا تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ایک طریقہ علاج میں طب میں ہومیوں میں اور ایک انگریزی طریقہ علاج میں تو اس کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والے ناظرین کو کہ چالیس پچاس اقسام کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسحال کے طریقے کہ اس سے بچنے کا طریقہ اس کا علاج اور نہائیتی سستہ اور آسان تو ہمارے یوٹیوب چینل نیچے لکھا وہ بھی آرہا ہے ڈاکٹر فہی مرپلسٹ اس پہ آپ جائیں گے تو شورٹ ویڈیوز کے اندر اور بڑا لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو ان دو چار دنوں کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے لائک کیا تو یہ آپ کو شورٹ ویڈیوز مل جائیں گے ایک بات اور ہی اسی توسط سے بتاتا چلوں کہ ڈیلی شورٹ ویڈیو میں ہم یہ بھی اب بتا رہے ہیں کہ آج کی دعا اور دعا کا وقت کون سا بہتر ہے خاص طور پر دعا کہ وہ ایک ایسا لما چوبیس گھنٹے میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کو ویسا تو اللہ جی کا منڈیٹ ہے بے شک اللہ جی کبھی بھی دعا قبول فرمالیتے ہیں مگر جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ایک علم ہے اس کے مطابق ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ڈیلی شورٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے توسط سے ایک نسخہ جو میں نے وہاں نہیں دیا وہ یہاں دے دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی مریض کے ساتھ یہ جو موسمی کیفیت ہے یہ ہو تو اس کو آدھا چمچ چھوٹا والا ٹی سپون جی سکتے ہیں وہ آدھا چمچ زیرہ دے دیجئے وہ چبا کے نگل لیں بچہ چھوٹا ہے تو مقدار اور کم کر دیجئے اور اس کو گلین کر لیں پیس لیں کوٹ لیں کوٹ لیں کے بعد اس کو ایک چھٹکی تقریبا یا کوارٹر ٹی سپون شہد میں ملا کے دے دیں اب اس میں تھوڑی سی اور لوگوں کے لیے آسانی فرما دیجئے لوگ ہمارے انتہائی سیدھے ہیں اس میں سیاہ ہے سفید ہے کونسا زیرہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی چاہتے ہیں سفید زیرہ جو گھر میں اکثر موجود ہوتا ہے اسی زیرے کی بات کر رہے ہیں جو زیادہ یوز ہوتا ہے ایک نسخہ یہ ہو گیا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کالا نمک چاٹ لیں ہر پندرہ منٹ کے وقفے سے آدھے گھنٹے کے وقفے سے میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا آپ نے پہلے ہی اس کا چواب دے گیا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے جسم سے تمام ٹاکسن نکال دیتا ہے ابھی کالا نمک کے بارے میں تھوڑا بتا دیں یہ وہی کالا نمک ہے جو ملتا ہے یہاں بزاروں کے اندر کالا نمک کے بارے میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو میں بتا دوں پہلے تو یہ ہے کہ کالا نمک قدرتی طور پر نہیں پیدا ہوتا کالا نمک بنایا جاتا ہے اچھا طبیب یا اچھا کوئی بندہ بناتا ہے یہ ہوتا ہے پنگ سالٹی ہے پھر لاہوری نمک جسٹ لائک تو اس کو بنایا جاتا ہے پہاری نمک ہی ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے ایک مخصوص طریقہ ہے مگر آج کے دور حاضر کے اندر بڑا بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانے آئل نکلتے ہیں گاڑیوں کے انجن سے اس کو ڈال دیا جاتا ہے ماشاءاللہ ہماری سائنس تو کافی ترقی کر چکی ہے ہمارے واقعی بڑی ترقی ہے بارے روپے کلو میں دھو تیار ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ جو سوہن علوے تیار ہو رہے ہیں ممتان میں اکثر چھوٹے موٹے میں بڑے برانٹ کو تو نہیں کہوں گا اور واللہ عالم کہ وہ کس طرح سے چل رہے ہیں مگر وہ بتاتے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی آگے چل کے شگر کے حوالے سے ایک پیشنٹ ان کا سوال آیا تھا کہ وہ جو براؤن بریڈ کا استعمال ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی شگر بڑھ رہی ہے تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو ایک چیز سامنے آئی کہ یہ وہی ڈبل روٹی ہے جو آپ کو سفید ہے اس کے اندر اگر آپ براؤن کلر کا رنگ ڈال دیں تو وہ ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت ساٹھ سے وڑھ کے ایک سو بیس ہو جاتی ہے تو یہ ہماری سائنس ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ چکی ہے تو میں ابھی میں نے سوچا تھا یہ آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا اب لوگ بچارے پریشان ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب براؤن بریڈ کا وہ کہا کرتے تھے استعمال کریں اب وہ بھی کوئی خاص کام نہیں کر رہی وہ آگے چل کے ذرا بات کرو سر یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے اب ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے ایک بات اور آپ کو دے دیں کہ جو میٹی میٹی گولیاں ڈالی جاتی ہیں چائے کے اندر دو دو شگر کے مریضوں کے لئے تو وہ کیا کم ہے کیا بے حقوق بنانے کا طریقہ کا تو آپ بتائیں کس مریض کی شگر اس سے کنٹرول ہوئی ہے تو یہ جب تک بے حقوق زیندہ ہے اکل مند بھرکا نہیں مل سکتا بس یہ ہم آج کے لئے انسانی جانوں سے کہل رہے ہیں انسانی جان بزنس ہے آج کے دور میں باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو بیماریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیسن بنائی جاتی ہے آپ دیکھیں کچھ تنوں پہلے کچھ بیماریاں آئیں جبکہ انہی لوگوں کا ایک طریقے کار ہے ایس او پیز ہے کہ کسی بھی انجیکشن کو لانچ کرنے سے پہلے دس سال مختلف تجرباتی مرائل سے گزرتی ہے کوئی بھی ویکسین یا انجیکشن مگر الحمدللہ ہمارے ہاں تو چند مہینوں کے اندر چند کروڑ افراد کو لگ بھی جاتی ہے لگ بھی جاتی ہے بکل ایسا ہی ہے اور باقاعدہ آپ کو بہت ایک اوچ اماؤنٹ ملتا ہے اس ویکسینیشن کے بدلے اور وہ آپ لیتے ہیں اور آپ فری میں لوگوں کو لگاتے ہیں تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اب یہ فرمائیے گا کہ موسم میں جو سب سے بڑا کمال ہے یہ جو ہم پہ جو ہم اس حال تک پہنچے میں زیادہ وہ نہیں استعمال کر سکتا اس میں لیکن یہ کہ یہ پانی کے حوالے سے کچھ کہتا ہے جو چند خوش نصیب ہیں جن کے گھر تک پانی آ رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پانی کی وجہ سے بھی شاید ہمیں معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی ہوئی ہو اس میں محفوظ اب کوئی بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہ بوتلوں کے پانی خرید کے پی رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ جن کے گھر میں چند ایک لوگوں کے پاس پانی آ جاتا ہے تو سب ایک برابر کیسے ہوگا ہے کیونکہ یہ تو بڑی مہنگی بوتلے بکری ہیں پورے ملک میں براؤن بریٹ کی طرح مہنگی بکری ہے یہ بھی وہی والا سلسلہ ہے یہ بھی وہی والا سلسلہ ہے آپ میرے ایک پڑوسی ہیں میرے پیشنٹ بھی ہیں تو ان سے بھی دو دن پہلے ڈسکس ہو رہا تھا تو ان کا کام یہ ہے کہ بورنگ کے وہ ٹھیکے دار ہیں جو بورنگز ہوتی ہیں میں آپ کو بتا ہے بہت بڑا بزمی صحیح ہے تو وہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ میڈنل وارٹر لیتے ہیں تو آپ فلا جگہ سے پرچیس کیا کریں اس کا پانی کچھ بہتر ہے جو کرنا کہ یہ کچھ بہتر اور زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا میں نے کہا ہمارے ہاں بھی کھارا پانی ہیں اس کا میٹھا کرنے کا طریقہ بتایا آئیڈیا تو تھا چیزیں سنی بھی بھی تھی مگر کیونکہ ہم تحقیق میں رہتے ہیں اور ہمیں نولیج میں ہونا چاہیے کہ اس پر کیا ہو رہا تھا کہ اس حساب سے بدفیاد تیار کریں وہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ کیمیکل کے نام لیا کہ کتنا بھی کھارا پانی ہو وہ ایک آپ کا ٹینک ہوتا ہے آپ اس میں پانی بھرتے ہیں کھارا پانی اس میں آپ وہ کیمیکل ڈالتے ہیں ایک کیمیکل اس کو صاف کرنے کے لئے ہوتا ہے رنگورہ کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک کیمیکل ذائقہ بہتر کرنے سیرت اس کی بہتر کر دیتا ہے اس میں آپ پہلے وہ ڈال دیتے ہیں مخصوص وقت ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا پانی آپ کو نکالنا ضائع کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پانی پاک ساف شفاف ہو جاتا ہے وہ ایک بڑے ہی مشہور سیریل چلا تھا ویسے تو یہ وہ کرتا ہے اس کے اندر پانی پاک ساف ہو جاتا ہے اور وہ ہماری بوتلوں میں اتنا سا پانی چالیس پچاس روپے کا لے رہے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک کیمیکل ذائقہ کیلئے ہوتا ہے جو نہ صرف میٹھا کرتا ہے ایک ذائقہ اتنا ہی میٹھا کر دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اور آپ کو عادت پڑ جاتی ہے جس طرح پتھان کے ڈابے کی چائے اس میں کوئی مخصوص پتی اور مخصوص چیز ملاتا ہے جس آپ کو جب عادت پڑ جائے اگر آپ اپنے گھر والوں کو چار دفعہ چائے پلا دیں میں اس کی تحت کبھی تک پہنچا نہیں ہوں اس لیے کچھ اپنے ہاتھ کی چائے گھر والوں کو اچھی نہ لگا کمال ہے یہ ہے تو کمال کے دس دفعہ اگر وہ چائے بنائے گا تو ٹیسٹ ایک ہی ہوگا یہ بڑا کمال ہوتا ہے یہ بتائیے کہ ایک صاحب ہمیں ملے یہ فرمانی لگے کہ یہ سال کا شکار ہوئے اور خوراک میں بڑی احتیاط سے کام لے رہے تھے پھلوں کا استعمال زیادہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے ابھی پھلوں کے استعمال کے حوالے سے کیا کہیے گا ذرا یہ فرمائیں اور خوراک پہ تو آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں گرمیوں میں کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوتی یہ فرمائیے دیکھیں گرمیوں میں ایک تو آپ نے اوریٹنگ نہیں کرنی ہوتی اور پانی بہتر تو یہ ہے کہ آپ مٹکے کا پانی بھی ہے اور اس کے اندر آپ بہت ہی کم مقدار کے اندر پھٹکری اور گندگ اگر ملا دیں گے یعنی وہ آپ ایک ایک ڈلی ڈال دیں اور وہ آپ استعمال کریں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی گندگیں پھٹکری ڈالیں گے تو وہ مٹکے میں یا ٹینگ میں سراغ کر دیتا ہے وہ دھاگے سے لٹکا لیں آپ کسی طرح مینج کر کے یعنی آپ مٹکے کے باہر آپ نے دھاگہ باندیا گول اور اس کے ساتھ ہی آپ نے لٹکا دیا اندر گندگ میں وہ دھاگے سے باند گے اگر جب وہ آپ لٹکا دیں گے تو وہ بڑا بہتر ہو جاتا ہے اور پانی جب آپ بھریں گے تو اس کے اثرات آ جائیں گے اور مٹکہ وہ والا ہو جو پسینہ چھوڑتا ہو مشکل سے ملتا ہے اب تو مشکل سے ملتا ہے مگر یہ اگر آپ کہیں گے تو بن بھی جاتا ہے مگر کیونکہ یوز ہمارے ہاں نہیں ہیں لوگوں نے استعمال چھوڑ دیا تو مشکل سے ملتا ہے اگر یہ پانی استعمال کرے تو یہ وہ ٹھنڈا پانی ہے جو آقا جیس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آقا جیس صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند ہے تو وہ ٹھنڈا پانیاں ایسے تناول فرماتے تھے ایسے نوج فرماتے تھے تو یہ آپ کر لیں دوسرا یہ کہ فروٹ کچھ لوگوں کو فروٹ کے ساتھ اسحال ہوتے ہیں تو وہ فروٹ کو ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس فروٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ لازمی دیکھ لیں کسی کو چینی کھا کے ہوتا ہے میٹھا ہمیشہ اسٹمہ خراب کرتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں نمکیات سے نمک سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بیسک چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور یہ آپ جترے بھی چکن کھا رہے ہوتے ہیں فارم کی یہ بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے بڑے کا گوش چنے کی دال اور چاول یہ بھی گرمیوں میں نقصان کر رہا ہوتا ہے بہتر حضہ یہ ہے کہ آپ جو کا دلیا کھائیں جو ٹھنڈا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس میں بیری کا شہد ملا لیں بیری کا شہد پیٹ کا درد ٹھیک کرتا ہے پہلی دفعہ آپ لیں گے تو پیٹ میں درد بڑھے گا دوسری دفعہ لیں گے شاید پھر اور بڑھا رہے تیسری چوتھی دفعہ میں وہ سب کچھ صاف کر دے گا تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ ایک صحابی کو آخر جی صاحب نے پیٹ کے درد کیلئے بیری کا شہد کرم فرمایا تو درد پڑ گیا آپ نے فرمایا دوبارہ لوگ پر تین چار دفعہ کے اندر اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ اس حال کا جو موجودہ صورت حال ہے باقی میرے نمبر چل رہے ہیں آپ واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں کلک کے میسیج کر سکتے ہیں کاؤس کر سکتے ہیں ہم کنسلٹنسی مشورہ دیتے ہیں سب بلکو ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ نے اس حال کے مریض کا تذکرہ کیا ہے اب خوراکی حتیات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ساتھ میں شہد کا بھی آپ نے سکر فرما دیا کیا وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ایک کفیت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بخار کی بھی شکایت ہے ایسی صورتحال میں کیا شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا میں چاہتا ہوں اس صورتحال میں بھی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اگر فیور کی کنڈیشن ہے تو وہاں پہ کست شیری لے لیں مارکٹ سے مل جاتا ہے پنسار کے پاس سے سستہ مل جاتا ہے اس میں بیری کا شہد ملا لیں ہر دو گھنٹے کے وقفے سے ایک چمچ یہ آدھا چمچ بزن کے اعتبار سے جو اڈلٹ ہیں وہ پورا ٹی سپون اور جو چھوٹے ہیں بچے ہیں وہ ہاف ٹی سپون چاٹ لیں تو یقین کریں کہ اس سے فیور میں بڑا اچھا ریزلٹ آجاتا ہے اور اس حال میں بھی ریزلٹ آجاتا ہے اصل میں اس حال کے اندر فیور جو ہوتا ہے وہ جو انٹرسٹائنل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ لارج انٹرسٹائنل اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اور کالے نمک یا پینگ سالٹ چاٹنا بھی اس میں بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کیا تجویز کرتے ہیں اس میں گولی میں نام تو نہیں لیتا لیکن وہ عموماً تجویز کی جاتی ہے جس کو کھانے کے بعد یہ انفیکشن دور ہو جاتا ہے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ فوری آپ کا انفیکشن ٹھیک تو ہونے کا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا تو بڑے اس کی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس سے بند ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کیفیت سے باہر نکالاتے ہیں جس کو ہم زیادہ کنشیڈر کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہوگا اور اس وقت فوری طور پر اگر ریلیف آپ کو مل جاتا ہے آگے چل کے اس کی کیا اثرات سامنے آئیں گے ذرا یہ فرمائیے اور آپ ذرا ٹپ کے ذریعے بتائیے کہ جو علاج آپ تجویز کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے لیک ہو رہی ہے آپ یہاں پہ وقتی طور پر کوئی چیز لگا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اس مسئلے کے حل کے لئے آپ کو اس کے جو جڑھ ہیں ڈائیگنوز کر کے اس مسئلے کو ٹریٹ کرنا ہے یہ جو اسحال ہے جو باڈی کا ریکشن ہوتا ہے نا درد ہیں آسو ہیں اسحال ہیں بلڈ کا آنا ہے یہ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پیچھے ایشو کیا ہے تو اس ایشو کو حل کرنے کے لئے جو میں نے کالا نمک کا استعمال بتایا بیری کا شہد بتایا جو میں نے آپ کو زیرہ بتایا یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ اس انفیکشن کو ختم کرتا ہے آپ نے اس انفیکشن کو ختم کرنا ہے آپ نے وقتی طور پر لاکٹ نہیں لگانا وہ اسی مریض کو آگے جا کے کفز کی شکایت بھی ہو جائے گی اسی مریض کو یقین کریں اس طرح کی دوہ متواتد لینے والے کو اسٹمک کینسرز ہو جاتے ہیں پلسرز ہو جاتے ہیں اور یہ عموماً آج تیسرے بندے کو ہے سینے میں جلن تیزہ پی پانی ناک مو کے ذریعے باہر آنا یہ بہت سارے معاملات ہیں گڑھ بڑھ ہیں کوشش کریں کہ جو چیز بتائیے اس کو فولو کر لیں فائدہ نہیں ہو رہا نمبرز لکھے ہوئے کسی اچھے طبیب سرابتہ کریں جو آپ کو کم سکر کینسر تو نہیں دے گا اور یہ جو استعمال کر رہا ہیں یہ جو ساشے آج کل میں نام نہیں لیتا لوگ اس سے بہت خوبی واقف ہیں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے بہت فیکونٹی لوگ یوز کرتے ہیں کھانے سے پہلے وہ ساشے کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھائیں اور اس کے بعد ساری خوراک آپ کو حضم ہو جاتی ہیں اب بتائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے کیونکہ پھر آگے جل کے جو پیچیل گیاں آ رہی ہیں اس کی مثال میں ایسے دوں کہ گلنا اور حضم ہونا یا گلنا یا سڑنا کہہ لیں ہم مثال کے طور پہ سٹیل کے بطن جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ سڑ جاتا ہے کھانا اگر دیکھا جائے تو یعنی وہ اس طرح سے گلتہ نہیں ہے جو صحت کے حصولوں کے مطابق ہو ہمیں تو لگتا ہے وہ سڑ جاتا ہے جیسے فروٹ ہے ایک جگہ سے پک جانا اور سڑ جانا پک جانا اور سڑ جانا اس کی مثال ایسی ہو کہ پکنا کھانا پکنا مٹی کے برطن میں کھانا پکتا ہے بہت خوب کارپیٹ کے ساتھ آم سڑتا ہے بہت خوب درخت پہ پکتا ہے جی اب آپ زبردستی جو پکاتے ہیں وہ سڑتا ہے ہمم اب اگر آم کے اوپر یلوش رنگت آ جاتی ہے اندر سے کچھ ذائقہ میٹھا ہونے لگتا ہے ظاہری وہ ہمیں لگتا ہے پک گیا ہے مگر وہ سڑ گیا ہے ایسا ہی ہے پکتا کھانا مٹی کے برطن میں سڑتا اسٹیل کے برطن میں تو ہم جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم سڑاوہ کھانا کھا رہے ہیں ہم زبردستی گلاوہ کھانا کھا رہے ہیں ہم زبردستی گلے ہوئے فروٹس لے رہے ہیں یہ بات آپ کو کوئی طبیب نہیں بتائے گا کھانا پکنے میں کھانا گلے میں بڑا فرق ہے ملکل ہے صحیح تو یہ ایک بیسک پوائنٹ اگر سمجھ میں آ جائے آپ کو مٹی کے برطن میں ٹائم ضرور لگتا ہے پریشر ککر میں ٹائم ہی لگتا ہے مگر اس کے اندر کھانا گلتا ہے پکتا نہیں ہے سڑا رہے ہیں اس کا منطقہ آپ کھانے کو آپ کھانے کو سڑا رہے ہیں اس کی افادیت قدم کر رہے ہیں اس میں زیری لئے مادیں شامل کر رہے ہیں اور یہ ہر گھر میں ہر جگہ پر ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں نا کہ ہم پرانے دور کی چیزوں کو چھوڑ کے جدید دور کے اندر آ گئے تو اس میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے بیماریوں کے اندر گردے کے امراض میں میرے پاس اس وقت ہزار سے زیادہ کم اسکم وہی سوالات ہیں ایک ہی نویت کے سوالات ہیں ہر شخص یہ سوالات کر رہا ہے ایک تو پانی کا بیدر ہے کہ استعمال چھے چھے آٹھٹ گلاس ایک ایک دو دو جگ اتنی سی کڈنی باریک سی جھلی مل مل کا کپڑا بھی موٹا ہوتا ہے پی اے جا رہا ہے پی اے جا رہا ہے گرمی کا موسم میں پیاس لگ رہی ہے جی آج چوبیس گلاس پانی پینے پانی پینے نہیں آتا ہمیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پینے کا طریقہ بتایا وہ بڑا سلو سلو ہے میں اکثر مریض کو کہتا ہوں کہ آپ اسٹرو لے لیں اسٹرو آپ اسٹرو سے پییں اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے یہ ایک ہی گھوٹ میں بڑا سا مو کھول کے دھم کر کے آدھا جگ اتار دینا پانی کو حضم کرنے کے جو ایک پروسس ہے وہ سکھانے کے لئے ایم بی بی اس میں تین سال تک پڑھایا جاتا ہے کہ پانی کیسے حضم ہوتا بتائی کھانا حضم کرنا بہت آسان ہے آپ نے یہ فیس بوک کی یوٹیوب پہ ادھر ویدھر ٹوٹ کے دیکھے ہوں گے کھانے آدم گنے گے بڑی فارماسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارماسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارماسی بڑی فارماسی بڑی فارماسی بڑی فارماسی پڑھلے ہوا کے رن رویل فانس کے سن مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ مائیوسی مائیوسی بڑی فارماسی پڑی فارماسی بڑی فارماسی ہر پل نکھر نکھر جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون فور جی کےر پیکج کیلئے سٹار وور تری ٹو فائیو ہاش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سیل اور یو فون فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے نورٹس ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنگچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورٹس ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لگجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 07575753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سیل اور یو فون 4G کیر پیکج کیلئے سٹار 4325 ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سیل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیت.pk جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شور تبیت.pk اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ آل سم سویٹ آل سم کیمرا پلانگ رسلی گوڈنیس میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے سالوں میں اس طرح کیمپین چلائی گئی ہے کہ تب سے تبیب سے دور ہو گیا ہے ہمارا مریض یہی وجہ ہے کہ امراض بڑھ گئے اور تبیب کی وہ عزت بھی نہیں رہے جو پٹلے عدوار کے اندر ملا کرتی تھی چاہے وہ دور خلافت ہو چاہے وہ دور نبوت ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شگر پانچ سو سے زیادہ ہے اور آپ کو انسولین ہی کیوں نہ لگتی ہو ویری فرس ڈے آپ کی تمام انگیزی عدویات انسولین بند ہو جائے گی چاہے کتنی بھی شگر ہو چاہے کتنی بھی شگر ہو اور ویری فرس ڈے سے آپ کی شگر نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور تین دن کے اندر آپ کی شگر میکسیمم کم بالکل کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پندرہ دن مہینہ ویسے ہم تین مہینے کا وقت بتاتے ہیں مگر اب جو ہماری عدویات کے اندر ہم نے اور مزید چینجنگ کی ہے کہ مہینے دو مہینے پندرہ دن کے اندر الحمدللہ شگر کا مرض ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نہ صرف شگر کے مرض سے ہماری جو عدویات ہے اس کے اندر اس طرح کی جڑی بوٹیا صد شامل ہے کہ شگر کی وجہ سے اور انگریزی عدویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مزید بیماریاں جس میں گردے کے امراض ہیں رات کو بار بار پشاب آنا آنکھوں کے امراض ہیں یاد داش کے معاملات ہیں قوت مدافعت ہے مردانہ اور زنانہ انفیڈلیٹی ہے اور ہارمونل ڈسٹیبلنس ہے پاؤں میں درد کے حوالے سے ہے سن کے حوالے سے ہے ٹنگلنگ نمناس کے حوالے سے بات ہوتی ہے ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو تو یہ تمام چیزیں بھی ہماری عدویات سے ویری فرزد ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ تمام کسی کا وزن شگر کی وجہ سے گر رہا ہے تو الحمدللہ وہ دوبارہ ریکاور ہو جاتا ہے یہ ہم کمپلین کرتے ہیں اور ہم اس کا طریقہ کار یہ اپناتے ہیں کہ پہلے ہفتے دوسرے ہفتے ڈیلی صبح فاسٹنگ میں نہ صرف شگر کی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں لکھ کے نہ بھیجیں وائس میں نہ بتائیں آپ ہمیں گلوکومیٹر کی پکچر بھیج جائیں گلوکومیٹر کسی اچھی کمپنی کا لے لیں ویسے تو اکثریت کمپنی کے گلوکومیٹر ایسے آگئے ہیں کہ اگر شگر ہنڈرڈ بھی آتی ہے تو ایمو جی بناوا ہوتا ہے کہ شگر بہت بڑی ہوئے یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے اصل جو ریڈنگ ہے شگر کی فاسٹنگ بغیر کسی عدویات کے اگر آپ کی فاسٹنگ شگر 150 بھی ہے تو آپ ٹھیک ہیں 180 ہیں تو پری ڈائپٹیک ہے آپ اور رینڈم کی 200 نارمل ہے 230 پہ پری ڈائپٹیک ہے آپ جبکہ ہمارے ہاں 1500 کے اوپر عدویات دے دی جاتی ہیں اور جو لب لبا کام کر رہا ہو اس کو آپ اوپر سے انسولین گولیوں اور انسولین کی شکل میں جب دے دیتے ہیں تو وہ لب لبا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ آپ کا سی این ایس برین جو ہے وہ میسیج کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اتنی گلوکوز آگئی ہے لب لبا صاحب یا پینکریاز آپ نے اتنی انسولین پروڈیوز کرنی ہے کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ باہر سے انسولین اور آپ کی ٹیبلیٹ اور انسولین کی شکل میں گلوو کا جنار ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مقررہ مقدار ہے جو ریکوائرمنٹ ہے بوڈی کی وہ پینکریاز یا لب لبا پروڈیوز نہیں کرتا کیونکہ اسے پیچھے سے آرڈر نہیں ملتا کیونکہ بوڈی کے اندر لاتادات فیکٹریہ ہیں جو آپ کی انسولین طرز کی کیمیکلز آپ کے انزائنز یہ پروڈیوز کرتا ہے تو یہ سب یہ آپ کے خوشی کے غم کے بھی آپ کے انزائنز ہوتے ہیں ابھی ڈوکشب ایک چند چیزوں کی وضاعت ذرا فرما دیجئے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پیمانہ اس کا استعمال نہیں جانتے اب ان کو اس کو کنٹرول میں بھی رکھنا ضروری ہے اور یہ جانچنا بھی ضروری ہے کہ شگر اس وقت کا لیول کیا ہے علامات سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ آپ کی شگر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور اگر وہ علامات ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں یہ ان کے لیے جو بیچارے یہ سارے معاملات یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی میں یہی کہتا ہوں مریض کو کہ آپ گلوکومیٹر پہ نہ جائیں لیب ٹیسٹ پہ نہ جائیں کسی بھی ڈاکٹر کی بات پہ نہ جائیں جب آپ کو سمٹمز ظاہر ہو شگر کے تو جب آپ اس پہ ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کے یہ اس سے بھاری ہونے لگتے ہیں آپ کی بھویں کھانا کھاتی ہی فورا کیونکہ آپ کے گلوکوس کی مقدار بڑھ جائے گی اور آپ کے بینکریاز میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مقررہ انسولین ٹھلیس کرے تو یہ بڑی اہم وجہ ہے تھوڑی آنکھوں میں دندلہ پن آتا ہے آپ کی جو ایک میریٹ لائف ہے اس کی پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے نہیں مطلب کچھ جیسے ہمارے عمرہ سیدھا لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر ویسے ہی کمزور ہو رہی ہے کام کی وجہ سے اب وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار تمام سمٹم بہت ساری بیماریوں میں ہوتے ہیں مگر یہ چار پانچ سمٹم جب ایک ساتھ آرہے ہوں تو وہاں آپ سمجھنے لگتے ہیں یا رات کو پشاپ کی زیادہ دی یا آپ کے ٹاغوں میں درد و بیسے بھی عموماً آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں آپ سے پاؤں دبوا رہے ہیں آپ کیا کر لیں گے کیونکہ وہ تو ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہوگی ہے ہمارا فوڈ اسٹائل لائف اسٹائل انگریزی عدویات کا بے دریغ استعمال آرٹیفیشل فوڈز کا استعمال نوڈلز میکرونی ٹائپ کی چیزیں بے دریغ استعمال فارم کی چکن بھی یقیناً ایک آرٹیفیشل غزہ ہے کیونکہ ایک مرغی آپ گھر میں ایک چوزہ لیں دیسی مرغی کا مصری مرغی کا وہ تین مہینے بعد بڑا ہوتا ہے چار چھے مہینے بعد انڈے دینے کے قابل ہوتا ہے اور یہ مرغی چودہ دن کے اندر جوان ہو جاتی ہے اور انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے کچھ تو فرق ہوگا نا ابھی یہ جو آپ نے انسٹنٹ نوڈلز کی جو بات کی یہ کمال ہے یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے آج کل تورہ بچے زیادہ اس میں وہ دلچسپی لے رہا ہے میں کچھ ریپورٹس میں نے مطالعہ کیا اس پہ گوگل کر کے میں نے دو چار ریپورٹس دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ باڈی کے اندر ڈائیجسٹ ہونے میں کوئی چھتیسے گھنٹے لگاتے ہیں تو انہیں سوچے یہ عمومن بچے رات میں کھا کر سو جاتے ہیں تو یہ کیا اثر ڈال رہی ہوں گے باڈی کے پر یہ زہر بن جاتا ہے ہم ڈائیجسٹیف سسٹم کی بات کریں کہ دو سے چار گھنٹے کے اندر آپ کا کھانا حضم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھے سے آٹھ گھنٹے میں آپ مکمل غزہ حضم کر چکے ہوتے ہیں جو آپ کا ماؤچ سے سلائیوہ کے ہلپ سے جو اس کا چھوئے بل ہو کر پھر آج سا آج سا ایک پروسس سے گزر کے اس میں لارڈ سٹائنیس مولنڈ سٹائنیس پھر انس ریکٹم انس کے ذریعے وہ اس کے لئے ٹاوٹ رہا تھا جو فدل ہے اس میں آٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں بارہ گھنٹے میں آپ کو سٹول پاس آؤٹ ہو جانا چاہیے اصولی طور پر یعنی ہر بارہ گھنٹے اگر آپ تین ٹائم کھانا کھا رہے ہیں تو کم سے کم بارہ گھنٹے میں یا دو ٹائم بھی کھا رہے ہیں بارہ گھنٹے میں سور پاس آؤٹ ہونا چاہیے جن کو نہیں ہو رہا ہونے کانسٹیپیوشن ہے اب جب آپ نوڈلز وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے انٹسٹائن کے اندر حضم نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ چھے آٹھ گھنٹے بعد جو کھانا آپ کے انٹسٹائن میں ہی سو فگز میں رہے تو وہ گھٹر بن جاتا ہے سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو نوڈلز ویسے بھی ایسا ہے کہ اس میں جتنی بھی ہیلڈی چیزیں مہدے سے نکال لی جاتی ہیں جب نوڈلز تیار ہو جائے تو وہ تو اور جلدی سڑتا ہے اندر گھٹر بنتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے کچھ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں کوئی کمزور ہو جاتے ہیں اور دس قسم کی بیماری بھی بچوں کو پیدا ہوتی ہے چھیک ہے اب وہ ضرور ڈبل روٹی کیا جائے جنہوں نے یہ شکایت کیا میں کیا اس کیلئے کروں کیا اسی وہ تجویز کیا جائے سر یہ سب بے وکوب بنانے کے طریقے ہیں کہ شیمپو ایک چار سو روپے کا ایک چھے سو کا ایک چھے سو جو ایک ہربل والا مہنگا ہے یہ سب بے وکوب بنانے کے طریقے ہیں اسی طرح آپ بریٹ کی بات کر لیں اسی طرح بلیاں جو چائے میں ڈال کے پیتے ہیں یہ سب زہر ہیں اسی کوئی چیز نہیں ہے جو شوگر کا گلوکوز کا آرٹیفیشل جتنی کے نام سے نام اسٹیویا پلانٹ کا استعمال ہو رہا ہے آپ یقین کریں کوئی اگر دس کلو درخت آپ جمع کریں پودے جمع کریں اسٹیویا پلانٹ کا تو ایک پاؤ اس سے مٹھاز حاصل کی جا سکتی ہے مگر یا تو اربو خربو من اسٹیویا پلانٹ کے نام سے چینی بھی کر رہی ہے اور ٹیبلٹس بھی کر رہی ہیں اور یہ براؤن بریٹ میٹھی چاکلیٹے میں نے بیٹھا ہے میں آپ کو بتاؤں کفز کرتی ہے کانٹیپیشن کرتی ہے اور شوگر لیویل کو بڑھاتی ہے ونہا آپ شوگر چیک کریں آپ کو کسی بھی غزہ میں شوگر کی مقدار چیک کرنی ہو آپ وہ کھانا کھا کے پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد آپ شوگر چیک کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس غزہ میں کتنا گلوکوز تھا کاربو ہیڈریٹ تھا جس نے آپ کے شوگر لیویل کو بڑھا دیا تو آپ وہ غزہیں کھائیں جو شوگر لیویل نہیں بڑھاتے آپ یہ خود گھر میں بیٹھ کے ٹیسٹ کریں آپ کو کیا ضرورت ہے کراچینیسٹی جانے کی یا لیبورٹری جانے کی کسی لیب جانے کی کوئی ضرورت نہیں جس غزہ کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کاربو آرڈریٹ نہیں ہے آپ وہ غزہ کھائیں دو گھنٹے وہ شوگر چیک کر لیں جو ایک نورنمل پیشنٹ ہے اس کے بھی گلوکوز لیویل بڑھ جائے گا اور یہی وہ ہے اب عام کے حوالے سے ہمیشہ میں پروگرام کرتا ہوں احتدال پر یہاں پر آپ نے لائنڈرو کر دی اب یہ احتدال کو آپ کس طرح اس کی اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر پانچ کلو عام رکھے ہیں تو بس میں نے آسی نے چڑھانی ہے اور ان کا بیڑا گرد کر دینا ہے دیکھیں عام کا مزاج صفراوی ہے آپ نے اس کو آساوی دودھ کے ساتھ ملا کر درمیانہ کر لینا آپ چاہے تو اس کا پلین کر لیں ملک شیک بنا لیں ورنہ تو آپ چھوٹے چھوٹے کیوبز چھلکہ اتار کے کاٹ لیں اس کو تھوڑی دیر آپ نے دودھ کے اندر بھگو کے رکھے اور دودھ کو شوروہ بنائے آم کو بوٹی بنائے یہ ایک میں اسٹائل بتا رہا ہوں آپ روٹی سے کھا لیں آپ ویسے کھا لیں ایک وقت میں ایک آم ہونا چاہیے اب آپ مزاد فرمائی نا میں تو اس کے پر چاہوں گا ایک پورا پروگرام ہی رکھا جائے ہم مینگو کی افادیت پر بات کریں گے مینگو نہ صرف ظاہری طور پر پھلوں کا بادشاہ ہے اور بہت یہ ٹیسٹری ہوتا ہے بلکہ یہ صحت کے لیے اللہ تعالی نے ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو مگر بے دریغ استعمال کسی بھی جس کا نقصان بہت جاتا ہے ہم تو اپنے شگر کے مریض کو فروٹس بھی کھلا دیں لیکن عدویات کے استعمال کے بعد ہماری عدویات استعمال کرنے کے بعد تو تین سے چھ مہینے بعد مریض سب کچھ کھا سکتا ہے یہ تو چلیں وہ ہے نا دورالے میڈیسن ہم کچھ چیزیں علاو کر دیتے جس میں دریغ فروٹس ہیں جس میں میں نے آپ کو لیمو اور اچار کی بات کی تھی کہ میں دیکھنے میں آئے شگر لیویل جتنی بھی سٹریٹ فروٹس ہیں ان سب سے شگر لیویل نیچے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ جوڑوں کی درد کی طرف کب چلے جاتے ہیں نا مسئلہ یہ کہ اب آپ کھٹی اور اس طرح کی چیزیں اگر تجویز کریں گے مزاج دیکھنا پڑے گا دیکھیں جوڑوں کے درد بھی مختلف اقسام کے آسا بھی درد الگے سودا بھی الگے سفرا بھی الگے جس طرح کا درد ہے اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے کیا جا گیا ٹھیک ہے جی یہ جناب ہم نے اس کے حوالے سے وزاعت کر دی ہے دیکھیں ایک بات پھر یہاں دورا دیتے ہیں جو بھی آپ بتایا جاتا ہے ان اس کا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مزاج کو سمجھ لیں بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے تو پہلے اپنے طبیب سے رجوع کریں اور اب تو کام آسان ہو گیا اسکرین کے اوپر نمبر جو وہ چلائے جا رہے ہیں اور مستقل یہ نمبر چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر فائنگ ادریسی صاحب کے ذاتی نمبر ہے یہ جو اوپر اسکرین کے اوپر جو مطب کے اوقاتکار بھی آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ موبائل نمبر بھی در جائیں اگر آپ ان کو نوٹ کر لیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ووٹشپ کا استعمال ایک موبائل کے اندر یہ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے پیغامات بھیج جاتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ رابطہ کر لیں تو آپ پیغام اپنا بھیج سکتے ہیں تفصیل ان گفتگوی کی تمام معاملات پر اس حال کے حوالے سے آج گفتگوی اور ساتھ ساتھ شگر کا جو مرض ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے پروگرام میں اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں شامل کریں آنگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رائے گا اجازت لینے کا وقت ہے اپنا بہت خیال رکھیں محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں جزاز اللہ نکبال پدلے ہوا کے رن رویل فنس کے سن مایوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا موسیقی what are you doing awesome's what i'm doing awesome sweet awesome camera long lasting battery life awesome sweet awesome camera long lasting battery life awesome is for everyone بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ طبیعت.pk اب ہوگی سب کی طبیعت خوش موسیقی ملکی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فار جی گیر پیکج کی لیے سٹار وار تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فار جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملکی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فوٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس پلانٹ سولر پاور بیک اپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ مارڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ انڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گھل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G گیر پیکج کیلئے سٹار 4325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا بدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی پارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول سیوریج، بجلی، پانی، گیس آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اور دیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آلپرس کریم سے گوڈنیس پڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabiat.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیعت خوش مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن آسن سکر آسن کیمرا بلانگ ریسنگ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی tabiat.pk موسیقی حج پرواز روانہ پی کے سات سو تنتالیس سے آج صبح دو سو اکانوے آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرکورٹ پر پی آئی ائر ڈائریکٹر ائر وائس مارچل ارفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پھولوں کے ہار پہنائے اس موقع پر وزیر علیہ السین کے مشیر برائے مذہبی امور اور زکاة اور فیاض علی بڑ بھی موجود تھے ہفتے کی چھٹی بحال جمعہ کو گھر سے کام کی تجویز وزرار سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں چالیس ویسے کٹ ہوتی کابی نایر کان کے بیرون مولک کے لائن دفاتر میں لنچ ڈینر اور آئی ٹیز پر پابندی مارکٹس جلد بند کرنے کیلئے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ مفتا نے کہہ کہاں لگایا غریب پیٹرول خرید نے نکل آیا کراچی منافع خوروں نے پمس بند کر دیئے عوام کی لمبی لمبی کتاریں کپڑے بیچنے کے دعوے دار پر بھی تنقید پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کی دردید ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا عوام اپاہوں پر کان نہ دھریں حکومت کی اپیر پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد دیگر اشیاں بھی مہنگی ہری بھری سبزی کے قیمتے کراچی والوں کو لال پیلا کرنے لگی جیل چرنگی کے قریب سپر اسٹور میں آج زدگی کے بعد بڑا داب شہر بھر میں بغیر حفاظت اقدامات کے چلنے والے تمام اسٹورز اسیلی کرنے کا حکوم سروے کی تیاری اور چیئرمین کیٹونیوان نیوز غفران مشتبہ ناخوی کی ایڈیشنل آجی کراچی سے ملاقات شہر سے سریٹ کرائم کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا جاوید آدم موڈر کی گستہ موڈر کی گستہ بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے موڈر کی گستہ مائوسیوں کی انھروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا موسیقی 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 نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمند فور کے چورنگی گرین لائن بس جنگچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈڈ پروجیکٹ مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گوڈنیس سے پنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بسے کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ریچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ریچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیر ڈاٹ بی کے جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان مریم اکرام اور اکبر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں آپ کے پروگرام سٹارز اینڈ سٹون میں جہاں پر آپ کی مشکلات کا حل بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں روحانی پتھروں وظائف اور صدقات کے ذریعے جی ناظرین جیسے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں مگر ان کا حل ہمیں نہیں پتا ہوتا کوئی بھی پتھر اٹھا کر پہن لیتے ہیں مگر اس کے نتائج کیا ہوں گے نہیں معلوم صدقہ تو دیتے ہیں مگر صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ نہیں معلوم وظائف تو کرتے ہیں مگر وظائف کون سا کس وقت کرنا چاہیے یہ نہیں معلوم کہ آپ کے جو مشکلات ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں مگر رستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے پڑھنا چاہتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے رزق کی کبھی ہے اس کے ساتھ ساتھ شادیوں میں مسئلے آ رہے ہیں اور ساتھ آپ کو جوب کے بھی بہت سے مسائل آتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے وظائف بتائیں گے کہ اس سے آپ گھر بیٹے وہ وظائف کر کے اپنی مشکلات آسان کر سکتے ہیں جنازے اس پروگرام میں لائف کال آپ کر سکتے ہیں نمبرز ڈسپلے پر آ رہے ہیں اس نمبر پر کال کریں پروگرام کا حصہ بنیں اپنی مشکلات کو بتائیں اور اس کا بہترین طریقے سے رہنمائی حاصل کریں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید زین علی شاہ جو کہ آپ کا ذائچہ بنا کر آپ کی مشکل کا حل بتائیں گے جی اسلام علیکم سر جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر سر جیسے کہ مشکلات کا ہم نے بولا ہے تو پاکستان میں ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے لائف کالرز بھی ہم لیں گے لائف کالز آپ کر سکتے ہیں اپنی مشکل جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں شاہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گے کہ بہت سے مسائلوں میں سے ایک مسائل ہے رزق کی کمی اس میں کیا کوتاہی ہے یا کیا حل ہے اس کو اگر آپ لوگوں کو رہنمائی دینا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولیہ الكریم اما بات فاؤز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مسئلے کا حل بڑے احسان انداز سے ارشاد فرما دیا ہے اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے رزاق وہی ہے جب رزاق وہی ہے ذمہ رزق رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی پر توقل کرنا چاہیے اسی پر امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے وہ اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی عطا فرماتا ہے جہاں تک رکاوٹ کی بات ہے وہ بندے کے اعمال ہوتے ہیں انسان کے اپنے اعمال ہیں فرما یہ جو تمام تر مشکلات اور معاملات ہیں یہ تمہارا اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے جو سامنے آتا ہے انسان کچھ کتائی ایسی کر جاتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے دنوں میں ایسے معاملات کر جاتا ہے کچھ ایسے جگہیں ہیں جن جگہوں سے بغیر کسی سیکیورٹی کے بغیر کسی روحانی وظیفے کے عمل کے بندے کا گزر ہوتا ہے جس پر وہ اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں میل جول کے اندر انسان جو ہے وہ بلکل کھلے عام کبھی اس پر بھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم میل جول کرتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام دو ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھنا چاہیے کچھ پڑھنا چاہیے کچھ روحانی معاملات اپنے ساتھ رکھنے چاہیے روحانی پتھر ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں ان کو پہنے کچھ لوہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوہ قرآنی ہیں لوہ جدی ہیں لوہ شمس ہیں وہ اپنے پاس رکھیں وہ اس تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لئے سیکیورٹ بن سکتی ہیں لوگ جو مقصان پہنچانے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے اس کی کیا مطلب کے معاملات زندگی ہیں اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملانے میں ہی اس نے اپنا کام کر دینا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک نظر دیکھا تو نظر ابت کا شکار کر دیا حسدین جو ہوتے ہیں حسد کرنے والے وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ تباہ ہو جائے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے آج کل تو بھائی بھائی کا دشمن ہے آج کل دوست دوست کا دشمن ہے وہ اپنے فائدے کے لئے یوز کرتے ہیں فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اگلے بندے کی زندگی کو تباہ ہو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو ناظرین کے نام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خود اپنے آپ سکیور کریں اور اسے روحانیات کے اندر ڈھال دیں روحانی سائچے میں لے آئیں بلکل شاہ صاحب ہمارے صاحب ایک لائف کالر ہے ان کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی واری جی سیر کیا نام ہے آپ کا شاہد اکپال جی آپ کیا جاننا چاہیں گے ایک تو میرا کرونا کی وجہ سے بابا کی وجہ سے کاروبار میں بہت نفصان ہوا کاروبار نہیں سچہلا بابا کے بعد بھی بہت کوشش کی ہے اور دوسرا جو ہے میری شوکر کا منسلہ ہے شوکر بہت آگا رہتی ہے منسل نہیں ہوتی صحیحت اور آپ کا کاروبار میں دورم دیکھا تھا شاہ صاحب کا مجھے بہت اچھا لگا تو کائنٹی میری رہنمائیے کر دیں جی شاہد آپ کی والدہ کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام ہے مونیرہ بی بی مونیرہ بی بی آپ کی ڈیٹ آف برد کیا ہے دس جون نائنٹی ایٹی سکس دس جون نائنٹی ایٹی سکس جی بہت شکریہ کال کرنے کا شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی شاہ صاحب کیا کہیں گے شاہد اکبال صاحب اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے آپ پریشان نہ ہوں یہ کچھ وبائی معابلات اور کچھ انسان پر اتار چڑاؤ آ ہی جاتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے سجدہ ریز رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود پاکی کسرت کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا آپ کا جو سٹار ہے وہ جمنائی ہے برج جو ہے وہ جوزہ ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ زمرد ہے مبارک دن جو ہے وہ منگل ہے تو اس کے ساتھ ایک لوہ ہے لوہ قرآنی جس کا ذکر احادیثی مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس کو لگایا جائے اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو اس کو دیکھے گا اس کی زیارت کرے گا اس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی فروانی عطا فرمائے گا کاروبار کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کا اس لوہ سے ضرور حل ہوگا لوہ قرآنی جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اس کو مگوائیں اور یہ پتھر جو ہے وہ پہنیں انشاءاللہ ان کی روحانیت سے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر انشاءاللہ آپ کو فیض آصل ہوگا جہاں تک شوگر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی وظیفہ آپ کے لئے میں پیش کر رہا ہوں یہ بڑا خاص وظیفہ ہے صورت علم نشرح یہ صورت ہے تیسے سپارے کے اندر گیارہ مرتبہ آپ نے صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھنی ہے انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے فائدہ ضرور آصل ہوگا بلکل بہت ہی خوبصورت طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ روحانی بھی آ گیا ہے ڈاکٹر سے بھی ریجوع کرے اس کے علاوہ صورتوں کے رہ دیا تو یہ مسائل جو ہے ہر گھر میں چلتے آ رہے ہیں صحت کی خرابی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہو رہا ہے علاج کرانے کے پوری کوشش کی جاتی ہے مگر وہ علاج پورا نہیں ہو پاتا تو اسے لئے شاہد صاحب اس چیز کی رہنوائی بھی کر رہے ہیں آپ کے بھی جو مسائل ہیں نمبر دیئے گئے ہیں ڈسپلے پر آپ کال کر کے اپنی مشکلات کا حل جان سکتے ہیں اچھا شاہد صاحب میں آپ سے یہ بات کروں گے صحت کی خرابی بہت جی پہلے ہم کالر لے لیتے ہیں کالر ہمارے ساتھ موجود جی اسلام علیکو والیکم اسلام جی مہترمہ آپ کا نام جاننا چاہوں گی رہت بی بھی میرا نام ہے میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے بیٹی کی شادی بیٹی کا نام بتائیں گی میری بیٹی کا نام اکرا ہے ٹھیک ہے اور date of birth date of birth 5 April 1995 5 April 1995 5 April 5 جی بہت شکریہ جی آپ کے لئے نمائی کی جاتی ہے کال کرنے کا شکریہ مجید شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جی رہت بہن اللہ تعالی خیر فرمائے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی آپ کی بیٹی کے اس مسئلے کو حل فرمائے ہر والدین بالیقین اس پر پریشان ہوتے ہیں لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے جو زخائر اور جو ہمارے لئے وظائف رکھے ہیں بالیقین وہ ہر پریشانی کا حل ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے اور عقیدہ رکھنے والوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اس کو رحمت بنا دیا ہے بے شک تو میری بہن پریشان نہ ہوں اللہ تعالی خیر فرمائے گا آپ کے جو بیٹی ہے ان کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت میرے ذائچے کے مطابق وہ ایریز ہے اور برج جو ہے وہ حمل ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ یاکوت ہے اور مبارک دن جو ہے وہ جمعہ ہے ساتھ ساتھ لوحے حمل جو ہے وہ اس کو پہنیں انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی لوحے حمل کو مگوائیں اپنے پاس رکھیں یہ پتھر پہنیں انشاءاللہ تعالی اس پتھر کی روحانیت سے فائدہ حاصل ہوگا بیٹی کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی پیش کرتا چلوں اس پتھر کا خاص وظیفہ ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت سورة الاخلاص سب سے آسان سورت ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ مکمل آخر تک سورت اکیس مرتبہ روزانہ یہ مغریب کی نماز کے بعد پڑھیں قبلہ روح کھڑے ہو جائیں اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد دعات اٹھا کر دعا مانگ لیں اور جو لوح میں نے آپ کو بتائی ہے لوح حمل وہ منگوائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں اس کو پڑھیں بھی اس کو پڑھیں اس کو روز دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس خاص روحانی عمل کی وجہ سے روحانی وظیفے کی وجہ سے اور اس پتھر کی روحانیت کی برکت سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا جی جیسے کہ راحت بی بی کا مسئلہ جو ہے گھر بیٹھے ہی آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان کو بتایا کہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے اسی طرح سے شاہ صاحب صدقے کی بھی بات آتی ہے کہ صدقہ کس طرح سے نکالا جائے کہ ہم کیا صحیح بندے کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں ہے صدقہ لگے گا بھی یا نہیں تو اس کو کیا کہیں گے صدقہ ہر وہ چیز وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں صدقات کے بشمار اقسام ہیں صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے واجبہ صدقہ جو ہے نا واجب صدقہ وہ ہے فطرانہ ٹھیک ہے اور زکاة زکاة اور فطرانہ جو ہے یہ واجبی صدقات میں آ جاتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نفلی صدقہ اس میں بے شمار چیزیں ہیں بندہ اپنے ذات کا صدقہ دیتا رہتا ہے کوئی چیز دے دی کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو مطلب کے پیسے دے دیئے صدقات کے اندر کوئی مطلب کے حق دار ہے مسکین ہے فقیر ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا اس کے گھر میں کھانے کا راشن کا اینج کر دیا یہ سب صدقات ہیں جی برکل شاہ صاحب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ لائف کالر ہیں جی اسلام علیکم والیکم جی سر آپ کا نام جاننا چاہوں گی ایسن علی بات کر رہا ہوں جی ایسن علی کیا جاننا چاہیں گے آپ میرے شادی کا مسئلہ ہے میں کسی کو پسند کرتا ہوں لیکن دونوں کی سیمبلیز راضی نہیں ہو رہی ہیں تو میں شاہ صاحب سے کچھ رہنمائی لینا چاہ رہا تھا اس مسئلے کے لیے جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام فریال ہے فریال آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے میری ہے پندرہ اغسط نائنٹی نائنٹی تری جی بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے جی شاہ صاحب پسند کی شادی کا مسئلہ پہلے بھی کالز ہم سن چکے ہیں تو اس کے بارے میں اصل پسند کی شادی کے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن ہر ایک کے ذائچہ اور ہر ایک کی جو ذاتیات ہے وہ مختلف ہوتی ہیں ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کی جو طبیعت ہے وہ ایک ہی چیز کو جو ہے ہم اس کو نہیں دے سکتے ہر ایک کی طبیعت کے مطابق اس کا روحانی پتھر اور اس کے روحانی وظائف اور روحانی صدقات سے اگاہی دینے ہو دیئے ہمارے یہ جو بھائی ہیں احسن علی جنہوں نے ابھی کال کی ہے ان کا جو سٹار ہے وہ لیو ہے اور برج جو ہے وہ اسد ہے اور ان کا جو مبارک پتھر ہے نا وہ یاکوت ہے تو میں عرض یہی کروں گا احسن علی بھائی سے کہ آپ کے ساتھ جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کا حل صرف تھوڑی دوری پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ مبارک پتھر یاکوت جو ہے نا وہ منگوا کے پہنے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں اور شامل کرنا چاہوں گا کہ پتھروں کا بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دوستوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے جن نقل ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آج کل اس کا فقدان ہے کیونکہ جو چیز جس کی فیلڈ کی ہوتی ہے نا وہ ہی سمجھتا ہے اب آرمندہ کہے کہ جی مجھے پتہ پتھر کیا ہے یہ پتھر کون سا ہے اور وہ اٹھا کے شیشہ اٹھا کے دے دے کوئی پلاسٹک دے دے اور اس کو کہے یہ یکوت ہے یا یہ مرجان ہے اور حیرت اس کی اسی طرح کی تیار کر دے تو اس کا بجائے فائدہ ہونے کے نا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور نقصان بھی ہوگا اور ساتھ میں تباہی ہوگی بربادی ہوگی اس سے بچنے کے لیے نا آپ ایسا رہنما ایسی پیشواہ تلاش کریں کہ جو آپ کو بتائے جنرلی بتائے کہ جی ہاں یہ ہی اوریجنل ہے یہ ہی ایک نمبر ہے اور اسی سے فائدہ حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے میرے بھائی احسن علی یاکوت جو ہے وہ آپ نے پہننا ہے انشاءاللہ آپ کے یہ شادی کا مسئلہ اس سے حل ہوگا لیکن اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ جو اس وقت سکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو چیز اصل ہے اس کو اصل ہی دیکھنا ہے اور اصل ہی پہنیں گے تو ہی آپ کو فائدہ خاصل ہوگا اس کی رہنمائی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی بہت ایک خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے پتھر کو جو باہر سے آتے ہیں ایران اراک سے اگر وہاں سے منگوا کے ڈریکٹ پہنا جائے تراش کر تو کون سا ایسا پتھر ہے جو کوئی ہر کوئی پہن سکتا ہے جی میں آپ کی بات کو مزید اس کو آگے لے کے چلتا ہوں ہر ایک کی ذات وہی بات میں دوبارہ دراؤں گا کہ ہر ایک کی ذات کے ساتھ ایک ہی چیز کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا ہے مزاج کہیں بھی گرم ہوتا ہے کبھی مزاج سرد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مزاج کی تبدیلی اور پھر وہ دنوں کی تبدیلی بھی ساتھ ہوتی ہے بھئی اس دن میں مزاج یہ ہے تو اس دن میں یہ چیز سوٹیبل ہوگی ٹھیک ہے اس دن میں یہ چیز سوٹیبل مہینے جو ہے نا دن رات کا جو آنا جانا یہ تغیر تبدل یہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے نا وہ عمل دخل موجود ہوتا ہے تو اب یہ کہا جائے کہ اب مثال کی طور پر ایک بندے نے مہنگا ترین پتھر مگوا لیا ٹھیک ہے اب وہ اس کو اس دن میں پہن رہا ہے کہ جس دن میں اس کو فیدہ نہیں ہونا نقصان ہوگا تو وہ بچارے نے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور پھر نقصان بھی اٹھا لیا ٹھیک ہے تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے رہنما سے رابطہ کر لیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے فقط اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں ہمارے وہ بیٹیاں ہمارے وہ بیٹے جو ٹی وی کے اس پار بیٹھے ہیں اور وہ اس بات کو اپنے اندر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں پتھر پہننا چاہتے ہیں اس سے فوائد اثر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ رہنمای اسی لیے فرام کی جاتی ہے کہ مہنگے سے پہنگا پتھر بھی اگر آپ نے پہننا ہے تو پہلے جان چلیں کہ وہ کون سا ہے جو آپ پہننا چاہتے ہیں کون سا پتھر ہے جو آپ کی ذات کے لئے کس دن میں آپ نے پہننا ہے کیونکہ دنوں کا جو چلنا ہے تغیر و تبدل سٹار اور آپ کی ذات کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان سب ہی کو دیکھ کر پھر پتھر پہننا جی بلکو شاہ صاحب ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ لائف کالر ایک موجود ہے انہیں لیتے ہیں جی السلام علیکم جی وآلیکم جی محترمہ جی مجھے راستوں کو نین نہیں ہاتی ٹھیک سے مجھے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ مجھے اپنا پورا نام بتائیں گی میرے دام پروین ہے پروین آپ کے شوہر کا نام آیاز آپ کی ڈیٹ آف برث دس مارٹ انیس ہوتی جی بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اللہ حافظ جی شاہ صاحب کیا کہے گا جی پروین بہن اللہ تعالی خیر فرمائے یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے یہ اثراتِ بد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے برے اثرات جو ہوتے ہیں جب وہ مرتب ہوں تو انسان اپنی کیفیت کھو بیٹھتا ہے انسان کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بعض اوقات تو بندہ اپنے آپ کے ساتھ مخاطب ہو کر اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے اس کے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ اس کے روز مرہ جو ہیں وہ بالکل معمولات کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس لیے میری بہن اللہ خیر کرے آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالی اپنے خاص کرم اور فضل سے آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی کا پاک نام یا حفیظو اس کی تسبیح کریں آپ انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ذائچے کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ اسے نوٹ بھی کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو سٹار ہے وہ پائسز ہے آپ کا جو برج ہے وہ حوت ہے اور مبارک پتھر جو ہے وہ مرجان ہے آپ کی یہ جو کیفیت ہے جو اس وقت آپ محسوس کر رہی ہیں اور جو خاص وقت کے اندر آپ کے ساتھ یہ طبیعت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو مرجان پتھر ہے نا اس کو پانی میں ڈال کر اگر اس کا پانی پیا جائے تو بہت فائدہ مند ہوگا تو میری بہن یہ پتھر آپ منگوائیں اپنے پاس اس کو رکھیں اس کو پہنے بھی اور اس کا پانی جو ہے نا وہ بھی پیئیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دار کی کیفیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی ساتھی ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایک یہ بھی مشورہ دوں گا کہ لوحِ اسد جو ہے اس کو بھی آپ اپنے پاس منگوائیں یہ ایک لوح ہے لوح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک تختی کا نام ہوتا ہے لوحِ اسد اس کو منگوا کر اپنے پاس رکھیں اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی یہ تمام تر روحانی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ مرجان پتھر سے پانی میں ڈال کے اس سے شفا حاصل کرنا یہ اس کی روحانیت ہے اسی طرح لوح کی روحانیت ہے اسی طرح یا حفیظ و وظیفہ اس کی روحانیت چونکہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر تمام تر روحانیات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ خیر کرے گا ان پتھر کو بھی آپ استعمال کریں اور ساتھ میں لوح بھی انشاءاللہ مگوائیں اللہ خیر کرے گا جی جیسے کہ بہت ہی ڈیٹیل میں ہر مشکل کا حل بتایا جا رہا ہے اور شاہ صاحب ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہے ہیں وظائف کیا کرنے چاہئے سٹون کون سا پہنے کون سا دن آپ کے لئے سوٹے بل ہے اور آپ لوگ بھی بہت سانی گھر بیٹے اپنی مشکلات کا حل جان سکتے ہیں ڈسپلی پر کانٹیک نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو آپ سیپ بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد بھی آپ پرسنلی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی لڑکیاں یا خواتینز ہیں جو چینل پر کال نہیں کرنا چاہ رہی بٹ وہ بات میں بھی کال کر کے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں شاہ صاحب ہمیں ایک میسیج رسیب ہوا ہے توقیر احمد کی طرف سے پڑھائی میں رکاوٹ ہے ان کے کہ وہ پڑھائی میں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی رہتی ہیں دس فروری انیس سو نینانوے ان کی پیدائش ہے ڈیٹو پرت اور شاہدہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے اوکی ہو گیا اللہ تعالی خیر فرمائے تو کیسے پڑھائی کے اندر جو مسئلہ آتا ہے بعض اوقات وہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس پر یہ دیکھیں کہ آپ جب پڑھائی کر رہے ہیں آپ جب اپنے پڑھائی کے معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو رکاوٹ کس وجہ سے بن رہی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے جو اثرات ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں آپ کا جو پڑھنے کا انداز اور جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا آپ نے کوئی وظائف تو نہیں چھوڑا کوئی وظائف تو نہیں کیا یا کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہو کیونکہ بعض اوقات جب بھی کوئی بندہ یا کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی سٹوڈنٹ پڑھائی کے طرف جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے وظائف کرنا چاہیے مجھے کچھ نہ کچھ اب پھر وہ کیا کرتا ہے کتاب کھولے گا یا نیٹ کھولے گا یا کسی بھی قریبی بندے کے پاس جائے گا اسے کہے گا جی مجھے جناب وظائفہ دے دیں میرے پڑھنے کے دن میں میں پڑھ رہا ہوں پڑھائی میں جائے گا بات کرنے کا بس اگری کرنے کا کرٹیکل ویو رکھنے کا حق ہے اگر ماضی کی اپوزیشن نے ماضی کی حکومت کے اوپر تنقید کی تو وہ عوام کی خاطر کی اگر ہم نے دیکھا کہ نوکریاں دینے والے لوگ نوکریاں چھین رہے ہیں گھر بنانے کے دعوے کرنے والے لوگ چھتیں مسمار کر رہے ہیں گھر مسمار کر رہے ہیں اپنا گھر تو مضبوط کر دیتے ہیں پینلٹیز دے کر اپنے محل تو مضبوط کر دیتے ہیں بنی گالا میں لیکن غریب کا وہاں جھوپڑا برداشت نہیں کرتے تو اس طرح کی جھوٹے حکمرانوں سے اس عوام کی جان چھٹی ہے لیکن انہوں نے کرسی جانے کے غم میں عوام کو جو ہے وہ مس گائٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں تو کسی باہر ملکی سازش نے نکالا ہے ان کو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اس ملک کے غریب نے نکالا ہے اس ملک میں جو بھوکا سو رہا تھا اس ملک میں جو بے روزگار تھا جس کی ماں بلک بلک کے رو رہی تھی جس کے گھر والے رو رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو نوکریاں دے تو نہیں سکتے ان کو نوکریوں سے نہ نکالو ان کی آنہوں نے نکالا ہے ان حکمرانوں کو جب یہ کہتا تھا سابق وزیراعظم کہ میں آلو اور ٹیمارٹر کے دارے کے لئے وزیراعظم نہیں بنا تو اسی دن اس نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کے لئے وزیراعظم نہیں بنا جب یہ کہتا تھا کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کے بوٹوں سے نہیں آیا ہم تو تب بھی کہتے تھے یہ سیلیکٹ ہو کے آیا ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کیونکہ آج جس طرح کے بیان سابق وزیراعظم دے رہا ہے وہ حبل وقتی کا ثبوت نہیں دیتے آپ سے اگر کرسی چھنی ہے تو آپ کم از کم یہ تو بتا دے کہ چار برسوں میں اگر آپ نے بہت بڑے کارنامے کی ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے یہ تک نہیں بتانا پسند فرمایا کہ آپ نے کون سے چار اچھے کام بتا دیں میں تو آپ سے چالیس اچھے کاموں کی تبقہ بھی نہیں رکھتی آپ کو چار اچھے کام بتا دیں جو آپ نے کیا ہے اس عوام کے لئے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ سے سوال کوئی غلط کرے تو آپ حق میں ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے تارکردگی کیا کی آپ نے آئین کیوں توڑا آپ نے اسیمبلیوں کو کیوں کام کرنے نہیں دیا تو پھر آپ چڑ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میرے خلاف بھی سازش تھی اب آپ کہنے لگے ہیں کہ اس ملک کے خلاف خدا نقواستہ سازش ہو رہی ہے اور اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے اس ملک نے دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے اس ملک نے آج ملک جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے تب بھی اس ملک کے عوام جو ہے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں آج بھی کوئی بھوکا سوتا ہے تو پاکستان زندہ بات کہہ کے سوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو ہیلیکوپٹر کی عادت ہو چکی ہے اور پانچ کیرٹ ڈائمنڈز کا چسکہ لگ چکا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آج یہاں پر جو بے روزگار ہے وہ بھی پاکستان کو چاہتا ہے جو جس کے پاس چھت نہیں ہے وہ بھی پاکستان کو چاہتا ہے آپ تو ابھی بھی بنی گالا کے محل میں رہ رہے ہیں ابھی بھی خیبر پکتونخوا کی حکومت سے پناہ لہی ہوئی ہے پوری پروٹوپول انجوئی کر رہے ہیں وی آئی پی کلچر وہاں پر جاری ہو ساری ہے تم تو کم از کم پاکستان کی برائی نہ کرو پاکستان کی بدولت تم خیبر پکتونخوا کی حکومت انجوئی کر رہے ہو تو میں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آنے والے بجٹ کے لیے سر جوڑ کر یہ حکومت بیٹھی ہے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں جو ہرگز کرنا کسی بھی عوامی حکومت کے لیے اور عوامی جماعتوں کے لیے مشکل تھا لیکن یہ فیصلے ایسے تھے جو کہ ناگزیر تھے اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ مہنگائی اس سے نبٹنے کے لیے بھی اٹھائیس عرب روپے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آٹھ ملین لوگوں کو تو ملے گی ملے گی دو ہزار اضافی جو رقم ہے اس کی صورت میں لیکن اس کے علاوہ ساٹھ لاکھ مزید لوگوں کو اس کے ایمبٹ میں شامل کیا جائے گا اور اس کا طریقے کار بھی بتایا ہے کہ سات سو چیاسی سیون ایٹ سکس پر میسج کیجئے اگر آپ مستحق سمجھتے ہیں خود کو اس دو ہزار کی جو انسٹالمنٹ آپ کو مل رہی ہے مہنگائی کی مد میں تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں انفارم کریں اگر آپ کی آمدنی چالیس ہزار سے کم ہے تو آپ مستحق ہیں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس کوشش سے میں نہیں سمجھتی کہ تمام مسئلے حالوں گے مجھے اس کا ادراک ہے لیکن یہ کوشش جاری رہے گی جہاں کہ قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں پیٹرول ڈیزل کی وہاں غریب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ ٹماتر اور آلو اور سبزیوں اور ڈالوں کے قیمتیں بڑھیں گی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی ہمیں بہت فکر ہوگی اور ہمیں فکر ہونی چاہیے جی بھائی مہم ایک تو یہ بتاہ دے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی گریب عوام کی بات دی ہے اور یہ یہ سنٹر ہے سٹیٹ آف آرٹ یہ اس کا کی نمونہ ہے لیکن یہ جو سنٹر ہے یہ اس سے پہلے عام سرائے تھا یہاں پہ عام لوگ آکے رہتے تھے جن کے پاس چھت نہیں تھی تو اس کے بعد کیا ان کے لیے کوئی متبادل جگہ ہوگی وہ بھی گریب لوگ ادھر آکے بیس اپے پچیس اپے دے کے اپنی چارپائی ادھر لے دیتے تھے تو کیا اس کا نیول بدل ان کو بھی ملے گا یہ تو بہتر آپ نے فیسلٹی دے دی ہے اگر اس فیسلٹی کے بننے سے کوئی اپنی جو ہے وہ چارپائی لگانے سے محروم ہوا ہے اور جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اس پر ضرور میں جو ٹیم ہے ہماری منسٹری کی اور بین ازید انکل سپورٹ پروگرام کی ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہ صرف اس حوالے سے بلکہ ہم اور بھی کچھ انیشیٹیوز لینا چاہتے ہیں کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو جب بین ازید انکل سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت شروع کیے گئے تھے جس میں لوگوں کو نہ صرف مدد دی جاتی تھی بلکہ ان کو کچھ سپورٹ پروائیڈ کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا جاتا تھا اس طرح کے دو پروگرام سے وسیلہ روزگار اور وسیلہ حق کے نام سے وہ بند کر دیے گئے ہیں مجھے یہ بتا جاتا ہے کہ کہیں ڈیزائن کا مسئلہ ہے کہیں کپیسٹی کا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو تخلیق ہواری اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر قائم رہیں رب تعالی کی عطا کردہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں بس اسی پر ہمیں سبر شکر کرنا چاہیے میرے بہن آپ کے اس مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے آپ بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ اور یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا آپ نے قرآن مجید کی آیات بجینات کی تلاوت کر دی ہے آیات بجینات سرکار اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیات بجینات کو ہمارے لئے رہنما رکھا ہے سورت ہے سورت الحدید اس کی سب سے پہلی تین آیتیں سورت الحدید کی پہلی تین آیتیں قرآن پاک کھولیں اور سورت الحدید کی پہلی تین آیتیں یہ پڑھیں روزانہ پڑھنا ہے اور سونے سے پہلے یا نافعو یا نافعو اکیس مرتبہ یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور ساتھ میں اپنے پاس آپ نے لوہ شمس یہ مگوالیں نہیں ہیں لوہ شمس جو ہے یہ لوہ ہے یہ اسی فائدے کے لئے اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں خاص کر کے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوگا لوہ شمس اپنے پاس رکھیں یہ آپ مگوال سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور آپ کو لوہ کے بارے میں بتایا بھی جائے گا اسے کیسے استعمال کرنا ہے کس طرح اسے رکھنا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اگاہی دی جائے گی بلکل شاہ صاحب آپ نے سارے مسائل کے حل بتایا ہے تو صحیح مگر بہت کم کالز ہم لے سکے کیونکہ پروگرام کے ٹائم کے بھی شاٹیج ہے اور جس وعے سے مسائل لوگوں کے بہت زیادہ ہیں تو ان کو میرا یہی میسج ہے کہ سکرین پہ دیا گیا نمبر آپ سیف کر سکتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ کال کر کے اپنی مشکلات کا جو پروبلمز کا حل ہے وہ جان سکتے ہیں اور یہ نمبر سیف کرنے سے یہ ہوگا کہ اٹلیس آپ لوگ کی جو مشکلات ہیں نا اس کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حل کیا ہے جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کو اگر لوگ چاہیے وہ ان سے مل سکتی ہے اگر آپ کو سٹون کی بات کی جائے تو اریجنل سٹون نہیں ملتا اس پر مشکلات آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ شاہ صاحب سے لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جو اریجنل چیز ہے وہ ہی دیں گے جس کا کوئی اثر ہے وہ ہی دیں گے تو اسی کے ساتھ پروگرام کے ٹائم کی شاٹیج ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا نمبر آپ سیف کیجے گا تاکہ آپ کی مشکلات جو ہیں ان کا پروپر طریقے سے علاج بتایا جائے کہ کیا ہے اور ایک چیز میں یہاں پر پرامیننٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو بات کی جاری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جاری ہے وہی سے آپ کو بتایا جاری ہے کہ آپ کیا پڑے کیونکہ قرآن پاک ہر مسلمان پڑتا ہے اسی کو بتایا جاری ہے کہ آپ یہ پڑے تو ابھی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات اپنا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پڑے ہوا کے رن رویل فینس کے سن مایوسیوں کی انہیرن امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا میڈیسنز کے لئے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی پارمسی بس ایک کلک پہ tabia.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیت خوش ہر پل نکھر نکھر جائے goodness goodness ملک کی goodness سے بنی all purse cream سے goodness پڑ جائے گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور UPhone 4G کیر پیکج کیلئے سٹار 4325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور UPhone 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال all purse cream جو کھل جائے richness موں میں گل جائے goodness بڑ جائے all purse cream جو سج جائے ہر ملک کی goodness سے بنی all purse cream سے goodness بڑ جائے North Town Villas جہاں باہول پرفیزہ اور سہتمن 4K چورنگی Green Line بس جنگچن سے نزدیق مین 200 فٹ کشادہ روڈ پر واقع SBCA سے منظور شدہ North Town Villas 120 120 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری بلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں جی مارکٹنگ، 03182300080 0336ы755753 ملک کی گوڈنس سے بنی، ملک کی گوڈنس سے بڑھ جائے اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیر پیکج کے لیے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شو تبیہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو گھل جائے رچنیس موں میں گھل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو گھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیر ڈاٹ پی کے اسلام علیکم آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر ملکی مشہد مشکل میں ہے لیکن کنٹرول کر لیں گے مفتا اسماعیل پور ازم اور قومت میں آئے تو پاکستان مہنگائی میں تیسرے نمبر پر تھا مفتا اسماعیل کا پریس کانفرنس سے خطاب آج انہوں نے پری بجٹ کانفرنس ہو رہی تھی اس سے خطاب کیا اور پیٹرولیم مصنوعات میں انہوں نے کہا جی اضافہ ہوگا مزید مہنگائی ہوگی لیکن اس مشکل فیصلوں میں سے ہی اچھے دین آئیں گے اور معاشی پالیسیوں کا اگر تسلسل اسی طرح برقرار رہا تو ہم چیزیں منیج کر لیں گے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی اور عوام کو خوشکبیاں بھی سنائیں گے مشکل وقت ہے اس میں پوری قوم کو مارے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کھڑا ہونا گا اور اس مہنگائی کا خاتمہ صرف اور صرف اچھی اور لمبی اور بہترین معاشی پالیسیوں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے دوسری طرف پرائمینسٹر شباشریر صاحب نے کہا کہ مساقہ معیشت بہت ضروری ہے چونکہ کئی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار سے ہی گرینڈ ڈالوگ اور مساقہ معیشت کی بات ہو رہی تھی اب اس پہ زور دیا جا رہا ہے اس پہ بڑی اچھی لابنگ بھی ہو رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ قائل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس پورے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں اور اور ان کے ساتھ ہم بیٹنا بھی پسند نہیں کریں گے دوسری طرف تمام سٹیک ہولڈرز اس چیز پہ فاکست نظر آ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو ان حالات سے نکلنے کے لیے سب لوگوں کو کٹھا ہونا پڑے گا اور کٹھا ہونے کے لیے لابنگ اور بیکڈوٹ روابط بھی ہو رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں اپنا انپوٹ دے گی یا نہیں اب تک کا جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس پورے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتی لیکن جس طرح حکومت کانفیڈنٹ لگ رہی ہے یا اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بتا یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ان کی مدت ہے وہ پوری کریں گے یہ فیصلے کریں گے اور اس کے بعد ریفارمز کی طرف جائیں گے آج پرائم نیسٹر باربار یہ بات دورا رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع ملے گا تو ہم سنبھل جائیں گے اور شاید یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں مقتدری حلقوں کے طرف سے کہ آپ فیصلے کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں اور خان صاحب آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے صاحب نے گوڈ ایٹ دیئے ہیں اور ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں اور اس کا اب یہ عوام میں جائیں گے تو عوام کی طرف سے شدید ردعمل بھی آئے گا فوری الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فوری الیکشنز حکومت کی طرف سے تو نظر نہیں آرہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر تک ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے ہماری تیاری اکتوبر تک ممکن ہے اکتوبر اور نومبر بڑے ایمپورٹٹ ہیں اور کیا یہ ممکن ہوگا اس سال الیکشنز پوسیبل ہوں گے نشہ خرشی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اسی سال میں پوری الیکشن نظر آ رہے ہیں لیکن حکومت کی طرح سے اور حکومت کی سب سے بڑی تحاری جماعت پاکستان پر بسوارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مدد پوری کریں اور اس کے بعد بھی فارمز لائیں اور اس کے بعد الیکشنز میں جائیں دیکھنا یہ ہے کہ پورے عمل میں اس تمام جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور ری فارمز کیا پوسیبل ہوں گے یا نہیں کیسے چیزیں پوسیبل ہوں گے ان تمام اشیز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم آرہ صاحبہ میں نے ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت شکیہ شمیم آرہ صاحبہ اپنے پروگرام میں وقت دیا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ موجود ہیں غزالہ صحیفی صاحبہ سینئر انما ہے پاکستان طریقہ انصاف سے غزالہ صحیفی صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں تھوڑی دیر بعد ہمیں ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب جوائن کریں گے یاسین آزاز صاحب جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے سینئر سیاستدان ہے سینئر ایڈوکیٹ ہے یاسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں محمد فاروق عفضل صاحب معاشی مور کے ایکسپورٹ ہیں وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے موجودہ جو حالات ہیں اس کا تحصیح بھی لیں گے گفتگو کاغاز غزالہ صحیفی صاحبہ آپ سے کریں گے کس طرح دیکھتی ہیں چونکہ حکومت آج پری بجٹ کانفرانس تھی اس میں مفتاہ اسماعیل صاحب نے بریفنگ دی بڑی ڈیٹیلز انہیں نے بتائی کہ ان کو کس حال میں خزانہ ملا کس طرح وہ آگئے چیزیں مینج کریں گے لڑنے کے بجائے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک راستہ نکالنا چاہیے کہ پاکستان کو جو ہے یہ مارشی صورتحال اس وقت دو چار ہے ٹھیک پاکستان کے بائٹ فروڈ عوام کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کریسی سے نکالنے کے لیے چیسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں ٹھیک ہے سب کا اپنا کتاب دا کرنا ہوگا وقت کم ہے جی غزالہ صاحبی صاحبہ میں ایک جملہ سے کمپلیٹ کرنا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسی صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف جی غزالہ صاحبی صاحبہ اس وقت جہاں ملک اتنی بری حالت ایکنومک کنڈیشن کا شکار ہے اس نہ ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی ہے نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے عمران خان کو انہوں نے لوگ خرید اور بیچ کے گرانے کی کوشش کی اپنی طور پر گرانیا عوام پوری کی پوری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کڑی ہوئی ہے جو یہ کل تک میریجب لے کے چل رہے تھے کہ الیکشن کراو الیکشن کراو الیکشن کراو الیکشن کراو آج اگر پی ٹی آئی کیا الیکشن کراو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے یہ تو الیکشن سے آئی بھی نہیں ہے یہ تو ووٹ لے کے بھی نہیں آئے ہیں تو یہ پھر الیکشن کرائیں اور پروو کریں کہ بھئی یہ کتنے پاپیلر لوگ ہیں الیکشن کرائیں اور دیکھتے ہیں الیکشن کی اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے الیکشن میں جانا پڑے گا میرے حال میں بجٹ کے بعد اس پر بھی کوئی کوئی بہتر فیصلہ آئے گا فاروق عفضل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پورے بوران سے نکلنے کے لئے الیکشن کی وائد حل ہے زفیر یہ بجٹ کے بعد یہ اور بھی نکمیں ناکام اور ضلیل ہو جائیں گے اس دنیا میں تو بہتر تھا کی کوئی ڈیٹ دے کے بجٹ دے دیتے تو شاید ان کی تھوڑی بہت سبکیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی مگر اب مشکل نظر آ رہا ہے مشکل نظر آ رہا ہے یاسین صاحب آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بجٹ کے فوری بعد کچھ اگزالہ صاحبی صاحب ایک چیز اور جاتے جاتے بتائیے کہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے فوری بعد نئے الیکشنز مطالبہ بھی ہے کچھ خبریں بھی اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ شاید چونکہ یہ فیصلے آپ اس حکومت نہیں کرنا ہے بجٹ بھی پیش کرنا ہے بجٹ کے فوری بعد یہاں سے تو مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ اگلا بجٹ بھی ہم ہی پیش کریں لیکن حالات کچھ اس طرح کہیں کہ شاید اگلے بجٹ کی نوبت نہیں آئی گی اس سے پہلے ہی بڑی خبر آ جائے گی تو آپ کو اس طرح کی انسائٹ کے فوری طور پر بجٹ بجٹ کے بعد کوئی اچھی حبر آ سکتی ہے تحریک انساف کے لیے خاص طور پر لیکن انسائٹ کی بات ہم ابھی نہیں کر سکتے نہ مجھے کوئی پیشنگ گوئی ہو رہی ہے نہ میں کوئی کرنا چاہتے ہوں ٹھیک اس وقت جو نظر آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں ان کا موہ بری طرح سے کالا ہو چکا ہے ٹھیک اور ابھی ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں لیکن اگر ہیں تو کچھ کر لیں اب کوئی چوئیس ہے نہیں اتنے نکمے حالات کے اندر جہاں ان کے پاس نہ کوئی سٹریٹیجی نہ پالیسی نہ پلان ٹھیک اور پھر اتنا خراب اب یہ بجٹ بھی دیں گے جس کے جو انہوں نے بڑا مشکل بلکہ ٹھیک ہے نظر صاحب بہت مشکل ہے یاسین نظر صاحب آخری پوائنٹ آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ فوری طور پر بجٹ بجٹ کے فوری بعد الیکشنز کی تاریخ دے دی جائے گی اور کوئی درمیانہ فیصلہ آ جائے گا کہیں سر اگر بجٹ کے بعد فوری الیکشن کرانا تھا نا پھر اپنے اس جمعہ پارٹیز کو جیم زمداریاں آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بجٹ ان سے پیش کرا کے مہنگائی کر کے پھر تمام چیزیں ان کے گلے میں ڈال دو اور میڈم جو جمعہ استعمال کر رہی ہیں نا کہ موں کالا کر دیا یہ کر دیا میں اس طرح ہوں گا کہ پروگرام کے جملے استعمال کریں نہیں ہونے صحیح ساڑھے تین سالوں میں آپ نے کیا کیا بیڑا گھر کر دیا اور آج بھی آپ نے فلم کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کرتے رہے ہیں کیا کیا آپ نے ساڑھے تین سال میں اور آپ ایسپیچ جا رہے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے کے اندر فورا سسٹم آخری حکمت سمال کر دے دی لیکن آخری پوائنٹ ہے تھوڑا سا معاملات جو ہیں ادلیہ پر بات ہم کر نہیں سکتے آپ خود ایڈوکیٹ ہیں آپ سپرین کورٹ کو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ادل وقالات کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا چیزیں تیلڈ ہو رہی ہیں فیصلے آج کل ادھر سے آ رہے ہیں فیصلے تو آج کل آئی ایم ایس کر رہی ہے سار چلے یہ بھی صحیح ہے بہت شکریہ آپ تینوں ایمانوں کا نظری یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کا تھا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائی باکستان کے پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ لانے کے بعد بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیر پیکج کیلئے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاون ویلاز ایک سو بیس گس کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اور دیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 23000 80 0336 775 7753 آل پرس کریم جو کھل جائے ویچنس مو میں گل جائے گودنس بڑھ چائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنس سے بنی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ چائے آل پرس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنس گودنس ملک کی گودنس سے بنی آل پرس کریم سے گودنس بڑھ چائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پردلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں for booking and details G-Marketing 0318-2300080 0336-775-7753 all-pass cream جو کھل جائے richness موں میں گل جائے goodness بڑ جائے all-pass cream جو سچ جائے ہر ملک کی goodness سی بنی all-pass cream سے goodness بڑ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور UPhone 4G کے لیے سٹار 4325 ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور UPhone 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabiat.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیعت خوش مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیڈن ون نیوز میں ہوں شرزی لرشاد بولٹن میں شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنز موسیقی موسیقی پی آئی کے کراچی سے پہلی حج پر غاز روانہ پی کے سات سو تنتالس سے آج صبح دوسرے کانمی آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ پر پی آئی ڈائریکٹر ائر وائس مارشل ارفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پنوں کے ہار پنائے اس موقع پر وزیر علیہ السین کے مشیر براہ مذہبی امور زکاق علی بڑ بھی موجود تھے پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کی تردید ایسا کوئی فیصہ نہیں ہوا عوام افواہوں پر کان نہ دھریں حکومت کی اپیر پیٹرول اور ڈیزل فوری مہودی پیٹرول اور پکرول سے مہدی کی تردید پیٹرول اور ڈیزل فوری مہودی پم بھنے ہی پیٹرول جو بھنے ہی مفتہ نے کہکہ لگایا غریب پیٹرول خرید نے نکلایا کراچے منافع خوروں نے پامز بند کر دیئے عوام کے لمبی لمبی خطاریں کپڑے بیچنے کے دعوی دار پر شدی تنکی کپڑے بیچوں گا تو بیچو نا کپڑے کب بیچو گے کب دیو گے گریبوں کو آٹا راہ دن 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 کو پٹنے بیان چی لوگ گریب پانپ بند کرو بار بندن سبزی نی مل دی گی سانسو آٹ سو چی سو یہ زندگی ہے ایک وار ڈانگ مارے جیڑی سیرچ مارنی لوگوں کے ختم کرے پرے جیڑے راہ جا سن راہ جا سن جلے مار جا سن مار جا سن پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد دیگر ایشیاں بھی مہنگی ہری بھری سبزی کی قیمتیں کراچی والا کو لال پیلا کرنے لگی چالیس فیصد نہ خالی گورنمنٹ اوفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے میمبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے ٹریٹمنٹ ابرارڈ ہے بائی گورنمنٹ اوفیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے جو کنزمشن ہے یوٹیلٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں دس فیصد کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ نے سیٹیڈی کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے ہفتے کی چھٹی بحال جمعے کو گھر سے کام کی تجویز وزراء اور سرکاری بلازمین کے پیٹرول میں چالیس فیصد کٹ ہوتی کابینہ ارکان کے بیروں میں مول کے لاج دفاتر میں لانچ ڈینر اور ہائی ٹیز پہ ارپابندی مارکیٹس جلد بند کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ تجویز آئی تھی ارلی کلوجر آف کمرشل مارکٹس کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس ملے کے تاجے کاروباری حل کے جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں جتنے اس سے ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو عزراء آلہ ہیں چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا وزیراعظم کمیسا کے معیشت پر زور تمام سٹیک ہولڈرز کو دعوت زمین بچانے کے لیے ہائر آئیز بلڈنگز بنانا ہوں گی شباز شریف کا اظہار خیار روپے نے سنبھال لے لیا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں تین روپے آٹھ پیسے کمی ایک سو نننانوے روپے پیچٹر پیسے کا ہو گیا دوازہرہ کی عمر سولان اور سترہ سال کے درمیان ہونا خلط کرا والد مہدی علی قازمی نے میڈیکل ریپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا سندھ ہائی کورٹ کے احقامات پر دوازہرہ کی عمر کے تائین کے لیے سیول اسپتال میں طبی معاینہ کرایا گیا تھا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق دوازہرہ کی عمر سولان سے سترہ سال ہے شدید گرمی میں پانی نہ بجلی کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا شہ فیصل پل کے قریب دھرنا سڑک بلاغ بہت انجوائے کرنا بجلی نہیں ہے ابھی کیا کرے یہاں پر تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں کہ گرمی ہو تو ہی ترہا جو انجوائمینٹ کرو اس قدر گرمی ہے تو اور کوئی اپشن ہی نہیں تھا سائل کا یہ رکھ کرنا تو یہ اولی اپشن تھا اس لئے یہاں آگئے بہرہ سے چولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے ستائے سمندر کنارے چلے آئے لہروں سے اٹھے لیاں بچہ پارڈی نے نہا کر گرمی کا توڑ نکال لیا جیل چرنگی کے قریب سپر اسٹور میں آتی زدگی کے بعد بڑا قدم شہر بھر میں بغیر حفاظتی اقدامات کے چلنے والے تمام اسٹورز سیل کرنے کا حکم سروے کی تیاریاں جیرمن کی ٹونڈی بان نیوز غفران مشتبہ نخوے کی ایڈشنل آئی جی کراچی سے ملاقات شہر سے سٹریٹ قائم کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا جاوی دالا موڈو کی گفتگو گراچی کے علاقے شلطیف ٹام میں منزل پمپ پر پولیس کی خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی کار کی تلاشی کے دوران سارک کلوگرام منشات برامد کاروائی کے دوران ڈرائیور بھی گرفتار ایس ایس پی ملیر کے مطابق ملزم علی کا تعلق انتہائی مطلوب منشات فروش نیٹ پرک سے ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درس کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی نیو کراچی انڈسیل ایریا کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مبینہ مقابلہ فارنگ کی تبادلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حانت میں گرفتار اسد آفتاب عرف کمانڈو اور اسامہ عرف آیان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسٹول مرساکل و مصروح کا سمان برابر سیچل گوٹ میں میٹرنیٹی یونٹ قائم مرکز چوبیس گھنٹے کام کرے گا تمام سہولتیں محسر کر دی گئیں وزیر سہت سندھ کی گفتگو ویولز بارڈی اور نون لیگ پنجاب میں بیس نشستوں پر از انہیں الیکشن مل کر لڑنے پر متفق وزیر اعلی پنجاب حمزہ شباز کی آصف زردار اسم ملکہ عوام سے بھارتی مصنوات کے بائیک آٹ کی اپیل حکومت بھارت سے کاروبار اور دوستی ختم کرے عمران خان کا مطالبہ انظرمن وزیر خارجہ کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا اینہ لینا بیئر بوک نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی دورہ پاکستان مختصر تمام مصرفیات منصوخ بلاول نے بھی خود کو آئیسولیٹ کر لیا رہائشگاہ سے ہی سرکاری اور پارٹی ذمہ داری ادا کریں گے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمیوں میں بحر کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا اپنے خصوصی پیغام میں کہنا ہے کہ سمندر ہماری روز مرہ زندگی میں اہام کرداردہ کرتے ہیں روہ سال عالمیوں میں بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کابش ہے ساخت گرمی میں کرکٹ کا بخار پروچ پر پاکستان و ویسٹ انڈیز کے ماں پین ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج کھلا جائے گا دونوں ٹیمیں شام چار بجے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہم میں سامنے ہوں گی ہوم سیریز میں آسٹریلیا کو شکست دینے والی پاکستانی ٹیم فتوحات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پوراز سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سجاد علی کے مردہوں کے لیے اچھی خبر سجاد علی کے مردہوں کے لیے اچھی خبر سلامی کی آفشل آڈیو جاری کردی گئی آدم جل دھی ریلیس کردی جائی موفی should اللہ dim tú ٹانیر ماشین جب مکس پوچھم تیکلاγeing باتا kamu باتا اور نیتفلکس سریز دیسین مین کے دوسرے ٹرلر نے تحل کا مچا دیا سریز رما برس ہی آن ایر ہوگی ہیڈ لنز اپنے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ بی کے پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ بی کے جہاں ملے جنوین میڈیسنز پور شو تبیہ ڈاٹ بی کے اب ہوگی سب کی تبیہت خوش گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4 جی گیر پیکج کیلئے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4 جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال گرمی کی شددت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فون 4 جی کیر پیکج کی ٹی ٹو فائیو ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فون 4 جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گھل جائے دو سی این دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقعی کو کرائیں موسیقی 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 میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیر ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کی حوث نیدہ آسف اب شب ابھی کونسی ایسی بات ہی جب کو اچھی لگیا اور بس آپ نے دل دے دیا اور پر شادی ہو گئی بلا وجہ لیفت نہیں کرنا تو مجھے لیفت نہیں کرائی شروع میں ایک تباکسی لیفت پک گیا ہے خوش آمدید ہم خبر صاحب کو آقا کرتے چلیں کہ شایلتیف ٹاون پولیس نے خوفی اطلاع پار کاروائی کی ہے اور کاروائی کرتے ہوئے منشاعت اس مگلنگ کی کوشش نہاکام بنا دی ہے کاروائی تلاشی کے دوران عمل میں لائی گئی ہے اسی والد سے مزید کے تفصیلات جاننے کے لیے رابطہ کی نمائندہ کی ٹنڈ بنیوز ادنان راج پول صدنا ناگاہ کیجئے گا مزید کے تفصیلات ہیں جب بلکل شرجیل یہ شایلتیف پولیس نے خوفی حجزہ پر کاروائی کرتے ہوئے منزل بمپر کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلو منشاعت پر آمد کی ہے کاروائی کے دوران سرائیور کو بھی پولیس نے گرفتار کر لی ہے جبکہ اس حوالے سے ایس ایس پی ملیر ارپان بازو کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزم علی بلوجستان سے تیس لاکھ روپے مالیت کی منشاعت سمگل کر رہا تھا ملزم نے سمگلنگ کے لیے گاڑی میں خوفیہ کھانے کو کناہ ہوئے تھے ملزم کا تعلق انتہائی منشاعت پروج نیٹورک سے بتایا جاتا ہے جبکہ گرفتار ملزم کے قلاب مقدمہ ترس کر کے مزید تیجیقات کے لیے تفسیشی حکام کے حوالے کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ادنان آگاہ کر رہے تھے مزید خبریں بلٹن میں شامل کریں بات کر لیجئے حدث مطالق کراچی سے پی آئی کی پہلی فلائٹ حج آزمین کو لے کر روانہ ہو گئی ہے وزیر علیہ السین کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض بٹ نے آزمین حج کو خدا حافظ کہا کراچی سے 291 آزمین حج کو لے کر پی آئی کی پہلی حج فلائٹ روانہ ہو گئی ہے کرونا ویرس کی دو سالہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلی فلائٹ آج روانہ ہو گئی ہے پہلی فلائٹ کی روانگی کے موقع پر وزیر علیہ السین کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض علی بٹ بھی موجود تھے فیاض بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ السین کے خصوصی ہدایت پر آیا ہوں حج کے ادائیگی ایک عظیم فریضہ ہے میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ مقدس مقامات پر عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں کریں بات کر لیجائے دوازارہ کیس سے متعلق دوازارہ کو آج میڈیکل رپورٹ کے سات عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے دوازارہ کی عمر سولہ اور سترہ سال کے درمیان ہونا غلط قرار دیتی ہوئے والد مہدی علی قازمی نے میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو داتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں دوازارہ سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے دوازارہ کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پہنچا دیا گیا میڈیکل رپورٹ کے مطابق دوازارہ کی عمر سولہ سے سترہ سال ہے دوازارہ کی عمر کا اندازہ لگانے کے لئے جانچ سیول اسپیتال کراچے کی ویمن میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر لاریب گل نے کی ہے دوستر جانب آپ کوتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کی آج اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے زمانت دینے کی استعدام مسترد کر دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت دے چکی ہے حلیم عدل شیخ کو تین ہفتے کی حفاظتی زمانت دی تھی اور اس دورانے نے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا تھا چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت سندھائی کورٹ کے دائر اختیار میں نہیں جا سکتی درخواست گزار کو سندھائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پیٹرول موزید مہنگا کرنے کا ذکر کیا تو کراچی میں افرات افری مچ گئی پیٹرول پمس بند کر دیے گئے پمس کے باہر لائنز لگ گئیں اسے دوران ہماری نمائندہ نمرا کرم نے لوگوں سے بات کی ہے شہری کیا کہہ رہے ہیں آئی آپ کو سنواتے ہیں ابھی بائیک میں پیٹرول ختم ہوگی پیٹرول پرائیس بڑھانے ابھی سے پیٹرول بڑھا دیا پمس بند کر دیے کیا کریں کہا جائے سرک پہ گھڑے میں گھاڑیاں لے گئے جلا دیں کیا کریں ہماری کچھ سمجھ نہیں آرہا پوٹرول کے لیے کھڑے ہیں پوٹرول کی لائنیں لگی ہوئے ہیں تین جگہ سے گھوم کے آرہا ہوں ابھی لائٹ ہی جان رہی ہے بچے سے اٹھانے بڑی مشکل ہے اب مجھے پتا ہے کہ پورے ٹوٹل پر انہوں نے من کر دی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم کہا جائے پیٹرول ختم ہوگی تو اب مہنگائی دو دفعہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اب تیسری دفعہ بجٹ تو پھر بجٹ پر ان کو مہنگا کرنا چاہیے دینا یہ تو ہر طرح سے عوام کو ہر طرح سے رکھڑنے اب مجھے پتا ہے غریب عوام جائے تو کہاں جائے پہلے تیس روپے بڑھایا پھر تیس بڑھا دیا بھی پھر پتا جل رہا ہے کہ یہ بڑھا رہے ہیں تو یہ تو غریب بندے کی جو سواری ہے بائک ہے یہ تو اس سے بھی جائے گا یہ بلکل سرہ سر ظلم ہو رہے ہیں ہم غریب آنمی ہیں یہ میرا رکشہ ہے ہم لوگ ازار بارہ سو کماتے تھے تو چھ سات سو بچے آتے تھے دیاری اب اس میں کیا بچے گا نفوے روپے ہو جائیں گے پمپے بھی بند ہو گیا یہ کل پھر مہنگا بے جائیں گے پیٹرول دلانے کے لئے ہیں تو پو متو تاری چور ہے پیٹرول دلنے یہ پمپی بند ہے یہ پمپی بند ہے گریب انسان کیا کرے گا گر میں گرچہ برزہ کرے گا پیٹرول اٹلوا درے گا رکشہ کلاتے ہیں پیٹرول نہیں ہے اب رکشہ کے لئے ہم جو پیٹرول دلنے کے لئے دے کھڑے میں نہ ہی در ملے نہ ہی در ملے کئی بھی چلے یہ پمپن ہو گئے ہیں پیٹرول مہنگا ہو دے پمپن ہو جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں بھائی گریب پہ توڑا ترس کریں گریب انساند مریان ویسی پیٹرول دلوکے ہیں کتا ہے رش میں یہ تو بھائی پریشان ہے ہمارا پاس پیٹرول نہیں ہے میں پیٹرول ڈالنے کی ریا کیا پیٹرول میرے پاس نہیں ہے ابھی ہم کہا جائے گے ایک دمیگا ہی کر رہے ہیں ایک اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہے ہیں تو مشکل نہیں ہے سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں پھر سوچتا ہوں کیوں نہ چھپ رہوں ہمارے بولنے سے کیا فرق پڑے گا جو بمپ گرانے ایک بار گراؤنا روزانہ ملک کو دبا رہے ہو نیچے تباہ کر رہے ہو گریب کو روٹی نہیں مر رہا جو تازی کھما کے کھانے والے ہو جنم جائے گا شام کو بکھیں مریں گے بچے خدا کا خوف کرو کپڑے بیچوں گا تو بیچو نہ کپڑے کب بیچو گے کب دیو گے گریبوں کو آٹھا رات دن جسی جند کو پٹنے پی آنسی لوگ گریب پانپ بندن کرو بار بندن سبزی نہیں مل دی گی سانسو آٹسو چیز ہو زندگی کیے ایک وار ڈانگ مارے جیڑی سیرچ مارنی لوگوں کی ختم کرے پرے جیلے رایا جا سن رایا جا سن جلے مار جا سن مار جا سن ابھی کھڑے میں سب جگہ جا رہے ہیں پیٹرول نہیں مل لے ہمیں جنیٹر کیلئی لینا ہے مجبور ہے ہوا ہم کیا کرے لینا تو پڑتا ہے پیٹرول یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا پھر کیوں بند کر رہے ہیں یہ بند کر کے بیٹھ گئے لوگ پریشان ہیں گزارہ کیا کر رہے ہیں بس ایک ٹیم کا کھاتے ہیں دو ٹیم بیٹھ جاتے ہیں ہم سے صبح کا ناشتہ کر رہا ہوں اب اس کے لاموں کچھ بھی نہیں کھایا ایک چائے کا کپ اور ایک بسکٹ کا پیکٹ کھایا اس کے لاموں کچھ نہیں کھایا اور بات کر لیجائے سٹاک مارکٹ سے مطالق آپ کو آگا کرتے چلیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچنج میں کاروباری ہفتے کے تیسے روز انڈیکشن منفی رجان دیکھا جا رہا ہے مارکٹ ایک سو بائس پوائنٹس کے اضافے سے ایک تالیس ہزار چار سو چھالیس پر ٹریڈ ہو رہی ہے مزید کے تصویلات ہیں جاننے کے لیے رابطہ کی نمائنے کی ٹیونیور نیوز ہدا شیر سے ہدا سٹاک ایکسچنج کی کیا سوڑتے ہیں علیہ آگا کیجئے گا موسیقی موسیقی بات کر لی جائے کراچی کی لیاقت مارکیٹ ملیر ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئے قیمتوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹ سنسان پڑھنا شروع ہو گئی ہے تصلاحات اس رپورٹ میں دیکھئے ہم موجود ہیں لیاقت مارکیٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لیکن سنسان نظر آتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی اضافہ کی وجہ سے مہنگائی پہ کابو پایا نہیں جا سکا آئیے دکانداروں سے اور کسٹمروں سے بات کر دی مہنگائی تو جناب اتنی اروش پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک گریب آدمی جو ہے اس کے جو آئل لینا ہے اس کو گھی لینا ہے وہ دستیاں بھی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے وہ جو ہے اکھلا آئل مارکیٹ سے ہی غیب کر دیا وہ پیکنگ میں آئل ہے جس کو ایک پاؤ آئل لینا ہے یا ایک پاؤ گھی لینا بتا ہے وہ مجھے کس طرح سے لے گا گورنمنٹ دے گی اور نہیں دے گی اور پیٹرول کے تو آپ بات کرتے ہیں لوگ یہاں پہ سائیکلوں کو روزان ہو رہا ہے کہ سائیکلوں کی ایمت ہے پوچھے سائیکل کتنے کی اور سائیکل بھی غریب آدم کی پہنچ میں نہیں ہے پندر آزار بیس ڈار آگا مالومات تو کرے جا کے سائیکل ہوگی بھائی تقریباً ڈرائے فوٹ کے اندر تقریباً سب آئٹم کے ریڈ بڑھ گئے ایمت نے کوکنگ آئل پہ پانچ سو روپے پہو بیچ رہے ہیں یہ چھے سو روپے پہو بیچ رہے ہیں یہ سات سو روپے بیچ رہے ہیں اخر وار چھے سو بھی چیز رہے ہیں آٹھ سو روپے بیچ رہے ہیں سر یہ کوکنگ آئل پہ ریڈ بڑھا ہے یہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کے حالات اور آپ کے حالات میں کتنا فرق آگیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پانی میں چیز پکا لیے سر اگر ایسا کوئی معاملات آیا ہے نا تیل میں پگانے کی تو ہماری حیثیت نہیں ہے بھائیان تیل لوگ اور گھیما نہ پگائیں پانی میں پگانے میں تو کیوں گا تو ان کے گریب بندہ کیسے لے گا آپ خود بتائیں پانسو ساٹھ روپے کی تھیلی آپ کی گنجائچ میں آئے گی میں تو نہیں لوں گا بھائی لہذا لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ خدارہ خدارہ حکومت سے درخواست ہے کہ ہماری اس مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہم سکھر سکون کا سانس لے سکے کیمرہ میں راز زیدی کے ساتھ سید بشارت سین کیٹ ونڈی ون نیوز کراچی اور ہی آپ کو تاتے چلیں کہ پاک بطن پولیس نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف عضلہ میں کاروائن کی ہیں اور ایک سو سے زائد وارداتے کرنے والے ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان سے لاکھ روپے نقدی موبائل فون اور متعدد مور سائیکلز برامت کر لی گئی ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اپنے رابطہ کی نماندہ کیٹ ونڈی ون نیوز محمود احمد رزا سے محمود آگاہ کیجئے گا مزید کے تفصیلات ہیں آجی بلکل ڈسٹرٹ پولیس آفیسٹر نصیب اللہ خان کی سربراہی میں پاک پرن تھانا چک بیڈی پولیس نے مختلف عضلہ میں شرکوں پر سناکی رکھا کر لوٹ مار کرنے والے پانچ رکھلی گینگ کو گرفتار کیا ہے ایسے جو رائے فیضہ حیات نے کیٹ ونڈی ون نے اسے بات پر تو بتایا مجزمان سے لاکر پہ نگدی موٹ سائکلیں اور مصدد موبائل فون برامت کی گئے ہیں گینگ سٹار گینگ پنجاب پر میں لوٹ مار کر سے سو سے زائد وارداتوں میں ملووث تھے مجزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اطلاع بھی برامت کر لی ہے اور مزید کاروائی جاری ہے ٹھیک ہے بہت چکے میں مدعاہ کر رہے تھے اور اب آپ کو برائے راسلے چین اسلام وارد جہاں پر وفاق وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنی گروت نہیں ہوئی تھی بدقسمتی سے لاسٹ یئر ہماری گروت مائنس میں تھی اور اس سال ہم گندم جو ہے بہار سے امپورز کر رہے ہیں وہ بھی تین ملین ٹن مزاق نہیں ہے اس سے پاکستان کے کسان کے وہ جو رائٹ ہیں جو ان کے ملنے چاہیے وہ ڈالر کے صورت میں ہم امپورٹ کے بیٹ امپورٹ کے صورت میں ہم آسٹریلیا کینیڈا آمریکہ ان ملکوں کے کسانے کو دے رہے ہیں ہم لوگوں نے دو ہزار نو میں جب آٹھ میں آئے اور نو میں فیسرے کیے تو ہم نے فیسرہ کیا کہ قدم کو کراپ بنا لیا اگری کچر کے بھائی میری میری بات سنتے ہوں گے اس وقت تک یعنی دو ہزار دس تک بیٹ ہمارا کراپ نہیں تھا اگری کچر کا خرچے کا ایک کراپ تھا کہ جہاں پہ خرچہ پورا کیا جاتا تھا ڈھل آبیانا گھر کی کنم مگر ہم نے اس کو ایک کراپ بنا دیا الحمدللہ آج پاکستان کے بیترین کراپ میں ایک کراپ ہے اور ہم لوگوں نے ایمپورٹ کرنا مبن کر دیا اور پہلی مرتبہ پھر ہم ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں اسی ناتے سے ملتے جھتے ہم نے بھٹو شریگ نے سیونٹی فور میں یہ بات کی تھی کہ پانی کی جو ڈیمانڈ ہے سارے صوبوں کی ان کو پانی پورا ملنا چاہیے اس وقت صوبہ سرہت کو تقریباً دو پرسن پانی کم ملنا ہے خیبر پرسن پانی کم ملنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ملک میں چار پانچ ایسے کینال بنائے جائیں جس کے میں ان کے پانی کی قلت کو پورا کریا جائیں ماضی میں تھر کینال بنا رینی کینال بنا پٹ فیڈر کینال بنا باقی چشمہ جی رائیڈ بینک کینال جو تھا جو لیفٹ بھی تھا اور نیچرل سلو بھی تھا اس کا وہ کینال نہیں بن سکا تھا اس سال اس کینال کو ہم نے ایکنک میں ڈال دیا اپرو کر دیا اور انشاءاللہ دو ہزار بائیس تھیس میں یہ پراجیکٹ شروع ہو جائے گا انیشلی اس پہ پانچ سو میلین رکھے گئے ہیں کہ جو اس کی فیڈی بیلٹی جو تیار ہوئی ہے اس پہ کام ہو اور انشاءاللہ دیسمبر تک اس کو دو بلین ڈالر اور دیے جائیں گے اس سال کہ اس کا سٹارٹنگ موو جو ہو وہ بڑی تیزی کے ساتھ شروع اور ہم اس کو تین سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکے اس سال ڈینکٹرے بھی کیسے نوے بلین سے بڑھا کے ایک سو پانچ بلین ایک سو پانچ بلین رکھا گیا ہے اور یہی کوشش ہے کہ جو پراجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو نزدیک آئے تیس دوہزار تیس میں ہمیں محمد ڈین کمپلیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو اسی اسپیٹ سے جو ابھی اسپیٹ چلنے ہی تھی جو میں نے ابھی دیکھی تھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں تھی مگر ان کی ضرورت تھی ہم نے وہ ان کی ضرورت پوری کی ہے اور ایک سا پیسے بھی کچھ ہم نے دیئے ہیں کہ اس سال بھی کچھ کام چل سکے اور اگلے سال بھی اس کام کو تیزی کے ساتھ چلائے جائے کہ دوہزار تیس میں یہ محمد ڈین مکمل ہو جائے کیونکہ جس ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے جو ہم آج دنیا کے دنیا آپ کو اتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں وفاق وزیر عابی وسائل سید خرشید شاہ نیوز کانفرنس کرنے نے کہا کہ تین ملین ٹن گندم بیرون مل سے منگوائی جا رہی ہے جبکہ ملک کو مشکل حالات کا بھی سامنا ہے انہوں نے کہا کہ جو چار سال سے منصوبے رکے تھے انہیں واپس سے بحال کیا جا رہا ہے جبکہ ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہے اور ان سے مٹنے کے لئے بھرپور کوششیں جاری ہیں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ پی کے مایوسیوں کی انہی رن امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیہ خوش گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال پی ٹی سی ایل اور یو فارن فور جی گیر پیکج کی لیے سٹار وو تھری ٹو فائیو ہیش میلائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں پی ٹی سی ایل اور یو فارن فور جی کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈن ویلاز ایک سو بیس گس کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں کھل جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور UPhone 4G کیر پیکج کے لیے سٹار 4325 ہیش ملائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور UPhone 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے بنی آل پر سکریم سے گودنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ریچنیس مو میں گل جائے گودنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ملک کی گودنیس سے بنی آل پر سکریم سے گودنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے بنی آل پر سکریم سے گودنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ بردلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ بی کے موسیقی 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 اب شبابیر کونسی بات تھی جب کو اچھی لگیا اور بس آپ نے دل دی 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 اور پر شادی ہو گئی بلاو جے لفت نہیں کرانا تو مجھے لفت نہیں کرائی شروع میں بیک تب آپ سے لفت اپک گیا اپک گیا اپک گیا موسیقی موسیقی میرے شام احمود پرش زندگی میں کبھی کوئی ایسو شخص جس سے آپ کو پیار ہوا اور آگی شادی کرنے کے بارے میں بھی آپ نے کبھی کوئی سوچا کوئی پلاننگز ہیں آگی کی میں دل پھینک روز پیار ہو جائے اچھا مطلب روز آنا پیار ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کافی ٹائم سے چلتی آرہی ہے آپ لوگوں نے جو عوام سے وعدے کیے تو اس طرح سے ان کو کیوں نہیں فیسلیٹیز دی گئی ہیں ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور ہے مگر کراچی کی زیادہ تر جو عدارے ہیں وہ سارا کا سارا پچھلی 35 سال سے انکیوم کے پاس ایک مضبوط آپ کو بلدیاتی نظام دینا پڑے گا یہ وہ شہر ہے جو دنیا کی کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے دیکھئے باخبر کراچی جمعے سے اتبار دوپہر ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف K21 نیوز پر بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے گرمی کی شدت ہو یا لو کا آنا جانا ہو اس بدترین ہیٹ ویو میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ہر لمحے خیال PTCL اور یو فون 4G گیر پیکج کے لیے سٹار وو 325 ہیش میں لائیں احتیاط کریں محفوظ رہیں PTCL اور یو فون 4G کیونکہ ہمیں ہے آپ کا خیال وزیراعظم شہباز صریف کے حکم پیرا خیبر پختون خواہ میں سستے آٹے کی عوام کے لیے فراہمی شروع کر دی گئی ہے وزیراعظم شہباز صریف کے خیبر پختون خواہ کے عوام سے سستے آٹے کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں صبح کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے ایک سو موبائل سٹورز نے بقاعدہ کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں خیبر پختون خواہ کو ایپٹ آباد اور پشاور زونز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ سلسلہ بتدریج وسیع کرتے ہوئے پورے صبح میں پھیلائے جائے گا ایپٹ آباد اور پشاور زونز میں پچاس ہزار سے زائد آٹے کی تھیلے فروخت کیے گئے ہیں جبکہ بائیس ہزار ستر تھیلے ایپٹ آباد اور پشاور میں تئیس ہزار چار سو سے زائد سستے آٹے کی تھیلے فروخت کیے گئے اس سلسلے میں دونوں زونز میں الگ الگ موبائل سٹورز کے ذریعے سستہ آٹہ فراہم کیا جا رہا ہے افسوسنا خبر شامل کریں گے کوئٹا صاحب کو دائیں کہ بلوچستان کے زلہ قلعہ سیف اللہ میں کوئٹا زوب قومی شہرہ پر ایک خوفناک حادثہ پیش آئے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد جام بھاک ہو گئے اخترزائی ادوالہ کے مقام پر مسافر وین کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں پندرہ افراد جام بھاک ہو گئے متعدد حلاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو ایلکارو کے مطابق وین میں اب بھی افراد بری طرح پھسے ہوئے ہیں جبکہ امدادی سرگرمیوں کے لیے لیویز کا عملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر پندرہ افراد کے جام بھاک ہونے کی اطلاع ہے تاہم مزید حلاقتوں کا خدشہ جاری کیا جا رہا ہے دوسری جانبی انتظامیہ نے حادثے کے بعد قلعہ صحیف اللہ کی اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی ہے رکھ کریں گے پنجاب کا جہاں پر فلور ملز مالکان نے فلور ملوں میں چھاپے گرفتالیوں اور گندوں پر قبضے کے خلاف ہڑتال کر دی ہے جس کے بعد سستہ آٹا نظام مفلوج ہو چکا ہے ظل انتظامے کے جانب سے آٹے کی ترسیل کا تیس سالہ ختم ہو چکا ہے جبکہ فلور ملز مالکان کے ہرتال کے بعد فلور ڈیلئر اسوسییشن بھی ہرتال پر چلی گئی ہے اسطابطل کے وجہ سے صوبے میں سستے آٹے کے فراہمی بند ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق لاہر، راولپنڈی، فیصل آباد، گجبالہ، ڈی جی خان سمید صوبے کی تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائی بند ہونے سے عوام کو پریشانی کے سامنا ہے فلور ملز مالکان نے راولپنڈی کے ایک سو سیل پوائنٹ پر سستے آٹے کے فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد اب عوام کو دس کلو آٹا، چار سو نوی روپے کلو اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں دستیاب نہیں ہوگا آپ کو اداتا چلیں کہ سابق وزیراعظم اور سینٹر یوسف رضا گیلانی نے چیرمن سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلد مقرار دینے کی استعدادی گئی ہے دائر کی گئی درخواست میں کہایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل اور ڈیویزن بینچ کا فیصلہ قانون اور حقاق کے منافع ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈیپٹری سپیکر رولنگ فیصلے میں تیہ پیرامیٹرز کے برعکس ہے درخواست گزار کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے چیرمن سینٹ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے جبکہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ووٹوں کو غلط مصرد کیا گیا پریزائیڈنگ آفیسر نے بدنیتی سے ساتھ ووٹ مصرد کیے اس ادا کی گئی کہ اس ناباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قدم قرار دیا جائے اب ہوتا ہوتا چلیں کہ سابق گورنرسن امران اسماعیل کہتے ہیں پہلے کمیشن کے لیے حج کو مہنگا کیا گیا اور اب عوام کے اسی پیسے سے اپنے ملازموں دوستوں کے گناہ دھوئے گئے ہیں سمازی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں امران اسماعیل جا کہنا تھا کہ وزیر مذہبی امور نے دوستوں افراد جن میں سرکاری ملازمی اور اپنی جماعت کے لوگ شامل ہیں حج کے لیے لسٹ ترتیب دی ہے لسٹ کے مطابق صرف وزیر کے دفتر سے کل پینتیس ارکان حج پر جائیں گے قوم اسمبلی کے رکن محمد جنید انوار چودری کو وزیر اعظم شہباز صریف کا محبن خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز صریف کے محبن خصوصی محمد جنید انوار کا عہدہ وزیر مملکت کا ہوگا محمد جنید انوار چودری وزیر اعظم شکایت سل کے سر برا ہوں گے محمد جنید انوار چودری پاکستان مسلمی قنون کے مرکزی رہنمہ ہے ان کے علاوہ سینٹر حافظ عبدالکریم روینہ خرشید عالم اور شیخ فیاض الدین کو بھی محبن خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے محبن خصوصی کے عہدے وزیر مملکت کے برابر ہوں گے عالمی عم بحر کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی نے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سوندر ہماری روزمرہ زندگی میں اہم کردار دا کرتا ہے نیول چیف کا کہنا تھا کہ روزمرہ سال عالمیوں میں بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کاوش ہے جس کا مقصد ہے لوگوں میں سمندر اور اس میں پائے جانے والے زخائر سے متعلق اگاہی پیدا کرنا ہے سمندروں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور جدید حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاک بحریہ سمندری وسائل کے محفوظ اور دیر پائے سمال سے متعلق اگاہی کے فروغ کے لیے سرگرم ہے آج کے دن ہم سمندروں کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لیے اپنے عظم کا عادہ کرتے ہیں عالمیوں میں بحر کے موقع پائے پاک بحریہ میں مختلف سرگرمی اور کائناقات بھی کیا جا رہا ہے بات کر لیجائے زمنی الیکشن سے متعلق آپ کو اتاتا چلیں کہ پیپلز پارڈی اور نون لیگ پنجاب میں 20 نشستوں پر زمنی الیکشن مل کر لڑنے پر متفق ہو چکی ہیں وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز نے لاہور میں سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملقات کی ہے اس دوران ملکی سیاسی صورتحال اور ورکنگ ریلیشنشپ پر تبادلہ خیال کیا گیا پیپلز پارڈی کے شریک چیرمین آصف زرداری نے حمزہ شباز کو منصب سب بھالنے پر مبارک بات دی اور ورکنگ ریلیشنشپ مضبوط بنانے پر اتفاق کیا دونوں رہنماؤں نے غیر جمہوری حد کرنوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے عظم کا عادہ کیا ضمن انتخابات مشتر کا طور پر لڑنے پر اتفاق کیا گیا حمزہ شباز کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے سفر میں ایک ہیں اور ایک رہیں گے پیپلز پارڈی اتحادی جماعت ہے ساتھ لے کر چلیں گے سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں اور اجتماعی فیسنوں کا قائل ہوں آپ کو اتحادتے چلیں کہ حکومت نے تبانائی بہران پر قابو پانے کے لئے ایک پیچھوار مہم پر عمل درامت شروع کر دیا ہے وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی ہے مارکریٹس کی شام سات بجے بندش کا فیصلہ سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بات کیا جائے گا مزرہ اور سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں چالیس فیصد کٹوتی کی منظوری دی دی ہے وزیرتات مریم اورنگزیب نے بریفنگ میں بتایا کہ ضروری دوروں کے علاوہ حکومتی افسران اور بیرون ملک دوروں حکومتی افسران کا کابینہ ارکان کے بیرون ملک اللہ جو سرکاری سطح پر گاڑیوں کی خریدار پر پابندی لگا دی گئی ہے چالیس فیصد نہ خالی گورنمنٹ اوفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ اوفیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے جو کنزمشن ہے یوتیلٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیشلز ہیں اس میں دس فیصد کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ نے سیٹیڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرم ہوم کی تجویز آئی ہے لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشریل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکنزم ہوگا ورک فرم ہوم کا تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے پروینس کے ساتھ مل کر منسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں سٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں تجویز آئی تھی یہ ارلی کلوجر آف کمیرشل مارکٹس کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس ملے کہ تاجے کاروباری حل کے جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں جو جتنے اس سے ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم پروینسز کے ساتھ جو عزراء آلہ ہیں چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچول اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو آسٹیریٹی میزرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کی آج منظوری دی گئی ہے ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلٹی وہیکلز ہیں جس کے اندر ایمبلنسز ہیں سکول بسز ہیں اور جو ایڈوکیشنل انسیٹیوشنز یا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو اگزیمٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پرکیورمنٹ ہے پرچیز ہے اس کے اوپر کرنٹیئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیزو آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر جس کے اندر فرنیچر آتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس آتے ہیں میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پرکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو آفیس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ اگزیمشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جتنے آفیشل وزٹس ہیں ابراڈ گورمنٹ آفیشلز کی طرف سے فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے صرف وہ جو کہ آبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورمنٹ کے آفیسز ہیں آفیسز ہیں آفیسز ہیں ایل آئیڈ دیپارٹمنٹ ہیں آٹانومس بوڈیز ہیں گورمنٹ کی ان کے اندر لنچز ڈینرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں اسے کے ساتھ فلک نیوز ٹلوس اتنا ہی وزب خبروں اور اپڈیٹس کی لیے دیکھتے رہی ہے ایک ایٹو ڈیپان نیوز ملک کی گوڈنیس سے بانی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بانی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بانی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے رچنیس موہ میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بانی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ مائیوسی کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے آسن سویٹ آسن کی آسن کی رہا لاغ رہز بڑی فارمسی بدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس پڑ جائے نورٹس ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن 4K چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع SBCA سے منظور شدہ نورٹس ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں for booking and details G-Marketing 0318-2300080 0336-775-7753 All Purs Cream جو کھل جائے Richness مو میں گل جائے Goodness بڑ جائے All Purs Cream جو سج جائے ہر milk کی goodness سے بنی All Purs Cream سے goodness بڑ جائے North Town ویلاز جہاں باہول پرفیزہ اور سہتمن 4K چورنگی Green Line بس جنکچن سے نزدیک مین 200 فٹ پشادہ روڈ پر واقع SBCA سے منظور شدہ North Town ویلاز 120 گز کے One Unit اور Single Story ویلاز ایک مکمل Secure اور Get It Project Masjid Parks Hospital School Sivridge Bijلی پانی Gas RO Plant Solar Power Backup اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ Model Luxury Villa کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں For booking and details G Marketing 0318 2300080 0336 775 7753 All Purse Cream مجھو سج جائے ہر پل نکھر نکھر جائے Goodness Goodness Milk کی Goodness سے بنی All Purse Cream سے Goodness پڑ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ طبیعت.PK جہاں ملے Genuine Medicines For Sure طبیعت.PK اب ہوگی سب کی طبیعت خوش مایوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن Awesome Sweet Awesome Camera Long Rest Very Life Medicines کے لیے باہر جانا اب No More پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ .PK اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹونڈ ون نیوز میں ہوں شرزی لرشد شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پی آئیے کی کراچی سے پہلی حج پرواز روانہ پی کے 747 سے آج صبح 291 آزمینہ حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ پر پی آئیے ڈائریکٹر ائر وائیس مارشل ارفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پھولوں کے ہار پہنا اس موقع پر وزیر اعلی حسن کی مشیر براہ مذہبی امور وفیاز علی بڑ بھی موجود تھے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد شرکات میں دیگر اشیا بھی مہنگی سبزی کی قیمتیں بھی کراچی والوں کی پہنگ سے باہر ہونے لگی روپیہ مستحقم ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کے قدر میں تین روپے آٹھ پیسے کی کمی ایک سو ننانوے روپے پچھتر پیسے کہو گیا دوازارہ کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا دالت نے والدین سے ملاقات بھی کرا دی دعا کے عمر سولہ اور سترہ سال کے درمیان ہونے غلط قرار دیتے ہوئے والد مہدی علی کاظمی نے میڈیکل ریپورٹ چیلنج پرنے کا فیصلہ کیا کراچی کے علاقے شلطیف ٹاؤن میں منزل پمپر پوریس کی خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی 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 کے دوران ساٹھ کلو گرام منشات برامد کاروائی تعلق انتہائی مطلوب منشات فروش نیٹ ورک سے ہے ملزم کے خراف مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں نیو کراچی انڈرسیل ایریا کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ ٹرمینلز کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ فوارن کی تبادلی کے بعد دوڑا کو زخمی حالت مگرفت اصد آفتاب اور کمانڈو اور اسامہ عرف آیان کے قبضے سے دو ٹیٹی پسٹول مورسائکل اور مسروق کا سمان برامد اور سخت گرمی میں کرکٹ کا بخار اروج پر پاکستان ویس ٹرمینلز کے ماہ بین ونڈے سیریز کا پہلا میچ آج کھل جائے گا دونوں ٹیم تسلسل برقرار رکھنے کے لئے پورا دو ہائیڈلنگز آپ نے جان رہی فیلوک نیو سٹوڈیس اتنا ہی مسجد خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایک ایڈ اونڈ ون نیوز موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز کہیں میرے شہر میں سنیچنگ ہوتی ہے کہیں ہم غریب لوڈ لٹتے ہیں اتنی مہنگائی میں میں اگر باہر نکلتی تو میرے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے حالانکہ میرے پاس پاور ہے اس مائک کی میرے پاس پاور ہے میرے چینل کی الحمدللہ میں خوف کھاتی ہوں باہر جاتے ہوئے کہ جب میں جاؤں گی اور میں واپس آؤں گی اور واپس آؤں گی تو وہ سائی چیزیں جو میں گھر سے لے کے جا رہی ہوں وہ میرے پاس ہوں گی کیا پتہ میں زندہ آؤں نہ آؤں اس لیول پہ ہم جا چکے ہیں کیونکہ مہنگائی حد سے زیادہ اچھا پھر اس سے ہٹ کے اگر میں دوسری طرف جاؤں تو آپ کو پتہ ہے جس طرح سے سڑک ٹوٹے وے گلیاں ٹوٹی وی آپ گھر سے نکلتے ہیں صاف سترے اپنے آفس کے لیے اور رستے میں جتنی دھول ہوتی ہے اچھا وہ دھول صرف آپ کو میلہ نہیں کرتی ہے اگر آپ اندر سے کمزور ہیں اپنے آپ کو ویک محسوس کرتے ہیں تو یہ دھول آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے یہ میں آگے شو ایک ضرور کروں گی اس پہ میرا ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹرز کو لائن اپ کروں اور میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو ڈسٹ ہے یہ کتنا نقصان ہم لوگوں کو پہنچا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آج بات کریں گے پانی پہ پانی جو ہے وہ وہ چیز ہے جس سے ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے سڑکے اور ان چیزوں کے بغیر کراچی میں کچھرا کراچی میں لائٹ نہیں ہے کراچی میں سڑک پہ دندناتے پھرتے ہیں چور یہ ڈاکو اور پوچھنے والا کوئی نہیں اس کا جواب کون دے گا کراچی کی آواز میں ان سائی چیزوں پہ میں بات کرتے ہوں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس ٹائم میں موجود ہوں ڈالمیا گلشن ٹاؤن یو سی ساتھ میں یہاں آج کافی سارے لوگ موجود ہیں میں ان سے بات کروں گی کہ اس ایریا کے کیا کیا ایشیوز ہیں وہ کن چیزوں کو فیس کریں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ جس ایریا میں ہم موجود ہیں یہاں کے مسائل کیا ہیں یہاں کے تو سب سے مرحب بڑا مسئل ہے جو ہے جس روڈ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ڈاکٹسہ ہمارے پچھلے سال جب بارش ہوئی نا ان کے ہسپتال میں پانی چلا گیا پھر یہ دیوار لگائی ہے گراؤنڈ والوں نے ادھر ہم نے ایک سراخ کیا تھا کہ پانی نکلے یہ بلوچ سب آگئے حملہ کیا ہم پہ اچھا کام پہ تھوڑا سمیں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی یہاں زیادہ تر لوگ کون رہتے ہیں کس سے اس سے یہ مجاہد کا علونی ہے یہاں مکس آبادی ہے اور یہ ساتھ میں ایک پاڑا یہاں بلوچ حدرات رہتے ہیں بلوچ ہے بلوچ آبادی ہے اور ادھر یہ مکس آبادی یہ سب پنٹھار پہ جا دی یہ جو مجاہد کا علی مینڈ روڈ پہ یہ ہے تو جب آپ لوگ نے یہ دیوار بنائی ہے کہ بارش کا پانی اندر ہسپٹال میں نہ جائے وجہ ہے نا یہ دیوار لگائی ہے گراؤنڈ والوں نے ادھر پہلے بازار لگتا تھا ہافتہ بازار اتوار انہوں نے لگائے تھا کہ بارش میں پانی کھڑا نہ ہو ہمارا بازار مس نہ ہو تو یہ سارا پانی جو ہم نے سراخ کی ہے بارش میں بارش تو سب حملہ کر دیا بلوچ ہونے پھر کچھ مار پٹائی ہوئی پھر گئے تھانے یہ دکسہ بھی میرے ساتھ گئے ہم لوگ گئے وہ پھر ویسے چونے دیکھ ہم نے یہ جائز ہوئے کیا کرے دکانوں میں اسپطال میں پانی جا رہا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ سیوریج کا یہ پانی نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے یہ روڈ یہ بنا ہے سال پہلے روڈ بنا ہے تب یہ حال ہے اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں ہم نے جب بارش کی بات کی ہے تو بارش پہ بات کرتے ہیں کہ بارش تو آنے والی ہے نا بارش آنے والی ہے خوف ہے یا خوشی ہے کہ اچھا موسم ہوگا مطلب حالات دیکھ کے اپنے شہر کے پھر کیا خوف یہ ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے ادھر دکانوں میں اسپتال میں پانی گھس جاتا ہے تو یہ پریشانی ہو رہی ہے دوسری یہ ہے کہ سنیچنگ آئی سی روڈ پہ ابھی ایک گزشتہ آفتے ایک سیول کپڑوں میں سب اسپیکٹر اس کو لوٹ لیا لیکن وہ سب اسپیکٹر تو اس نے آپریشن کر آیا بعد میں وہ لڑکے کوئی پکڑ لیا یہ حال ہے اس روڈ پہ لوٹ تو ایسی کہتے ہیں کہ یہ تو خود ملے ہوئے ہوتے ہیں بچارے خود لوٹ رہے ہیں وہ خود لوٹ گیا وہ لوٹ گیا اور یہ ہے اور سیوریش کا اور لوٹ شیڈنگ اچھا عجیب بات ہے یہ پاڑا ہے جہاں کے چار چار لاکھ کے لوگ لوٹ نہیں دیتے ہیں وہاں لوٹ شیڈنگ نہیں ہے بلکل نہیں اور ہمارے ادھر چھ چھے گھنٹے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے یہاں بل دیا جاتا ہے یہاں بلکل بلدیا ہمارا زیرو تھا لوٹ شیڈنگ صرف یہ بھی جو شاٹے گا رہی ہیں اس کی ویسے یہاں ہو رہا ہے اور وہاں پہلے جاتا تھا اب مجھے کی بات ہے جو بلد نہیں دیتے ہیں ان کا لوٹ شیڈنگ نہیں ہے ہمارا ادھر لوٹ شیڈنگ ہے وجہ یہی ہے کیونکہ ہم لوگ اگر اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں اور ہم پروپر سائی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ہم برے ہیں ہم آئے ساتھ چاہے وہ بڑا علاقہ ہو اگر وہاں جو لوگ ان ساری چیزوں کو پروپر پورا کر رہے ہیں خدا رہا مجھے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں کہ ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ان لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بڑی اچھی سی ایک مثال ہے گہوں کے ساتھ گھننا پیسے کیونکہ پھر ہوتا یہ کہ جب آپ اس طرح کا کچھ سسٹم دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی سہی ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے ہمارے قومی خزانے کو بھی نقصان ہوتا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی ہاں بالکل یہ اب یہ دیکھا نا ایک سال پہلے روڈ لگا چونکہ سیوریج کا نظام نہیں ہے ڈاکچا پھر دکی رکھ کھنسے کھڑے ہیں یہ میں جماعت سلامی کی طرح سے نامزل چیئرمین ہوں الیکشن کے لیے انشاءاللہ میرا پیلا ادھر چاہے دو فٹ کا پائپ لگانا پڑے اس کی نکاسی کا کچھ انتظام کرنا اس کی اسے پورے پاڑے میں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے یہ ہمارا مجاہد کالنے کا تو پھر بھی مینڈوڈ پہ نکل جاتا ہے تو سب سے بڑا جو ہے یہ وہی ہے کہ جتنا پیسے خرچ ہوتے ہو ضائع ہو جاتے ہیں اچھا جماعت اسلامی نے تو بڑا کیونکہ میں نے شوز کی ہیں میں انہوں نے بڑے کام کی ہیں پانی کے حوالے سے اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور یہاں پہ کام ہوگا تو سیورج کا نظام یہاں کیوں بہتر نہیں ہے کیا یہاں پہ پہلے کم آبادی تھی اس حساب سے لائنیں ڈلیوی تھی اب آبادی بڑھ گئی ہے تو پرابلم آ رہی ہے یا پروپر جو مشینری کے ساتھ صفائی ہوتی ہے ضروری ہے ہم کسی بھی چیز کا بجٹ دیتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم وہ بجٹ کیوں نہیں دیتے کہ یہ لگتا رہے اور یہ چیز مینٹین رہے کیونکہ اگر ایک گاڑی بھی آپ لیتے ہیں تو اس گاڑی کو آپ چھوٹا چھوٹا کام کرواتے رہیں گے تو وہ لانگ ٹائم چلے گی اور اگر آپ اس کا کام چھوڑتے رہیں گے تو ایک دن وہ سڑک پہ بند ہو جائے گی اس پہ کیا کہنا چاہے یہ اس کا تو میں نے دیکھا وہ ہی میں کوئی حس کا حل نکالوں گا کیونکہ یہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے ادھر سے پانی جاتا ہے روڈ پہ جاتے وہ سائٹی کے روڈ پہ جمع ہو جاتا ہے آگے نکاسی کے کچھ نہیں ہے تو یہاں تو بڑے پائپ لگا کے اور ادھر کھدائی کر کے وہ جگہ انشی ہے نا ادھر کھدائی کر کے صحیح لائن لگا کے اس کا کچھ کرنا ہے تو تب ہوگا اب یہاں آپ دیکھیں آپ نے جماسلامی کی بات کی نا یہاں جہاں ہمارا ٹاؤن نازم تھا وہ حاف صاحب اور جب نحمد اللہ خان صاحب اس دور میں پانی کا یہ پوری لائنیں بچھی ہیں سیوریج کی لائنیں سب وہی بچھی ہیں اس کو پندرہ سولہ سال ہو گئے اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا ہے نہ سیوریج کا ہوا ہے نہ پانی کا نحمد اللہ خان صاحب یہ ٹائم پہ کام ہوا ہے بالکل یہ روڈ بھی یہ مین روڈ بھی انہوں نے بنایا ماشاءاللہ سارے روڈ ٹوٹ گیا یہ نہیں ٹوٹتا ہے تو انشاءاللہ ہم آئیں گے ہم دوبارہ یہی نکاسی اور پانی کا کام پہ اس پہ بھرپور توجہ دیں گے بہت بہت شکریہ اس طرف آتی ہوں بھائی موجودہ ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم کیوہ علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں بیٹا فرس کلاس شکر الحمدللہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لائٹ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ میں تھوڑا سا اس طرف سے بات تھوڑا سا بات کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں وہ اس طرح سے چینج کرتے ہیں لائٹ نہیں ہے سارے معاملات رک گئے لائٹ نہیں ہے تو کام رک گئے لائٹ نہیں ہے تو شادی پہ جانا تیار نہیں ہو رہے مطلب پورا انسان جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ سوچ میں جاتا ہے جب وہ سوچ میں جاتا ہے تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیشن کی اور ہیلتھ کی تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں اگر ہم یہ اپنی عوام کو نہیں دیں گے تو ہم تو ان کو خود صحت مند بنا ہی نہیں سکتے ہم تو خود ان کی صحت ان سے چین رہے ہیں دیکھیں آپ جو لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں لائٹ کی جہاں آپ کھڑی ہیں یہاں پر یہ پاکستان کا سب سے بڑا تھیلسیمیا سینٹر ہے جہاں نو سو سے زیادہ بچوں کو بلڈ لگتا ہے خون لگتا ہے ایوری ویک ہر ہفتے دوسرے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو میرے یہاں دو ہزار بوتل بلڈ پڑتا ہے ایک تو بلڈ ہی نہیں ملتا ایک تین کروڑ کی آبادی ہے کناچی کے انظر ہمیں سو بوتل بلڈ نہیں ملتا روزانہ ساٹھ ستر بچوں کو خون لگتا ہم بلڈ کہاں سے لائیں کتنا ڈر ہوتا ہمیں ابھی پچھلے دنے تقریبا ڈیڑھ سو ایک سو بیس بوتلیں بلڈ کی خراب ہو گئیں لوڈ ریلائٹ آئی تھی جنرےٹر آپ کتنا چلائیں گے آپ مہنگائی میں جنرےٹر بچوں کو خون لگ رہا ہے بچوں کے کمرے کے وارڈ کے ایسی بند کرنے پڑے کے جنرےٹر پہ ایسی نہیں چلے گا اور بچے تڑپ رہے تھے پنکھوں کے اوپر بلڈ لگ رہا ہے پنکھوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کا حال ہے دے کے لیک ٹک میں فون کر کر کے ہمارے جہاں پہ جو سیو ساہب وہ دوڑے ہم دوڑے اللہ کے واسطے اس دوڑ شیڈنگ میں ہم تو پورے بل دے رہے ہیں ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے پہ اتنا بڑا پاکستان کا ایک سب سے بڑا تیلسیمیہ سینٹر بلڈ بینگ یہاں موجود ہے اور ہم تکلیف کے اندر یہاں بیٹھے ہیں ایک اس میں یہ گھٹر کے اندر ہم خوفناک زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر یہاں پہ اچھا میں تو میں خود بھی اپنی طرف سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کیونکہ میری آواز جہاں جہاں جا رہے ہیں خدا رہا یہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ ان بچوں کے لیے میں سمجھتے ہوں کہ جس کے بھی دل میں تھوڑا سا بھی نرم گوشہ ہے کسی کے اندر بھی انسانیت ہے زمیر اگر پورا اگر نہیں سویا ہلکا سا بھی جاگا ہے تو تھوڑی سی شرم کر لیں بلکل تھوڑی سی زیادہ شرم نہ کریں یہاں کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں تاکہ یہ معصوم بچے بڑی عذیت سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور اس ٹائم پہ اگر ہم ان کو کچھ اچھی چیز نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بہت سہی سہولیات نہیں ہیں تو اٹلیسٹ یہ چیزیں ہمیں ان کو دینی چاہیے تھوڑا سا میں ایک سوال کر لیتا ہوں حالانکہ شو سے ہٹ گیا پر میں تھوڑا سا کرنا ضرور چاہوں گی کیا پتہ میرے کوئی پیارے بھائی کسی کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا بچہ ہو تھوڑا سا مجھے یہ بتائی گا کہ کون سا خون بڑا نایاب ہے جس کو آپ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا مشکل سے ملتا ہے اس ٹائم ہمیں او پازیٹیو بلٹ نہیں مل رہا ہے اے پازیٹیو بلٹ ہمارے بچے واپس جا رہے ہیں بی نگیٹو اے نگیٹو کو تو چھوڑ دیں بھول جائیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس اس ٹائم بلٹ کا آیا بلٹ انسان دیتا ہے دوسرا بھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آیا تھا جس روڑ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ڈالمیا کی یہ کراچی کی ناک ہے یہ روڑ اور یہ روڑ گٹر سے آیا جن بھرا رہتا ہے اور اس کے اپر ڈونر نہیں آتے ہیں بلٹ دینے کے لیے پچھلے دنے پورا یہ ڈونر گٹر دریا بہرہ تھا آپ اندازہ کرے ہیں یہاں بلٹ لگ رہے ہیں بلٹ بینک ہے لیبارٹری اور گٹر کا پانی کا دریا بہرہ ہے یہ چار گھنٹے کا سمینار تو ہو گیا ہے بہت ان کی زندگیوں کے اوپر اثر کیا پڑے گا اللہ آپ کو عجر دے گا یہ روڑ کا اس کو بننا بہت ضروری ہے اس کی یہ مٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو روڑ کی یہ مٹی وہ عام مٹی نہیں ہے کہ کھیتی باڑی کی مٹی یہ گٹر کی مٹی ہے یہ ساری گٹر کی مٹی اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یقین کریں یہ گٹر کی مٹی ہے آپ کو بیمار آپ جتنے در کھڑی ہیں اب اچھی درہ آپ نے مونی دھویا تھا آپ کو بھی نقصان ہو گیا تو ہم یہ بلٹ نو سو بچوں کو جو بلٹ لگتا ہے کس کرب سے گزرتے ہیں ہمارا اسٹاف کس کرب سے گزرتا ہے بلٹ بینک اب کتنا حساس معاملہ ہے یہ گورنمنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے ہم ریاست کی مدد کر رہے ہیں یہ بلٹ لگا کے ریاست ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں یہ گٹر سکوا کے یہ روڑ بنوا گیا آج تک روڑ نہیں بنا سات آٹھ سال ہو گئے جو بنا تھا تب بنا تھا ایک اصلی روڑ تھا وہ بھی غائب ہو گیا مگر اللہ کے بازتے میں ہاتھ جوڑتا ہوں یار پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس روڑ کو بنا دو اپنی ریاست سے رکویس کرتا ہوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو یہ کم سے کم ہمارا حق بنتا ہے یہاں نو سو بچوں کو خون لگتا ہے گٹر کا پانی یہاں بہتا ہے یہ مٹی گٹر کے پانی کی مٹی ہے عام مٹی نہیں ہے کھیتی باری کی سونا مٹی نہیں ہے یہاں کے ڈالمیا کے لوگوں کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہ ناک ہے ایک روڑ یہ ہماری ناک ہے ڈالمیا کے کراچی کا سب سے پرانا روڑ ہے اور ہاں زلیل ہو رہے ہیں یہیں کے لوگ زلیل ہو رہے ہیں جو ہے یہ آتا کوئی چیئرمن بنتا کوئی کیا بنتا کوئی کونسلر بنتا کسی نے یہاں کا حق عدا نہیں کیا ڈالمیا اللہوں کو حق دیا ہی نہیں ہے سب سے کراچی کی قدیم آبادی یہ ڈالمیا ہے مگر بے بس ہیں لاچار ہیں ایڈوکیشن کے کتنے سکول ہیں یہاں پہ ایڈوکیشن جو ایک سکول بھی ہے اس پہ بھی بلڈر مافیا نے قبضہ کر لیا ہے اب کیا کریں گے آپ آپ کس سے فریاد کریں گے یہ روڑ جیسی ایک روڑ ہے ایک روڑ پچھلی حکومت میں کہہ کہہ کے تھگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھگے آج میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز ان رینماوں سے ان ریبروں سے جو لیڈر بنتے ہیں آؤ اور اس روڑ کو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شکر آجی کی آواز او پوزیٹیو والے جو بھی لوگ ہیں میں بھی او پوزیٹیو والی ہوں آپ ضرور یہاں پہ آئیں ضرور آئیں اپنی طرف سے یہ تھوڑے دنوں کا ہے نہیں پتہ جوانی میں کوئی چلا جائے گا کوئی بچپن میں چلا جائے گا کوئی بزرگوں کے چلا جائے گا کچھ ایسے کرم کر جائیں کچھ ایسی چیزیں کر جائیں میں ایک چیز ہمیشہ سوچتی ہوں جس جگہ کچھ دن رہنا ہے کچھ سال رہنا ہے وہاں کے لئے بڑی تیاریاں اور جہاں صرف رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے پڑلے ہوا کے رن رویل فانس کے سن مایوسیوں کی انہیرون امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملکThere allpaste cream جو سچ جائے MILK here goodness se pen ப allpaste cream goodness بڑھ جائے رویل ساتھ سندھگی پھر allpaste cream جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے بنی آلپس کریم سے گودنیس بڑھ جائے ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیک اپ اور دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری بلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اندیٹیلز، جی مارکٹنگ 0318 23000 80 0336 775 7753 آلپس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے گودنیس بڑھ چائے آلپس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنیس سے بنی آلپس کریم سے گودنیس بڑھ چائے ملک کی گودنیس سے بنی آلپس کریم سے گودنیس بڑھ چائے آلپس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے گودنیس بڑھ چائے آلپس کریم جو سچ جائے ملک کی گودنیس سے بنی آلپس کریم سے گودنیس بڑھ چائے ملک کی گودنیس سے بنی آلپس کریم جو کھل جائے ملک کی گودنیس بڑھ چائے پاکستان کے کلچر کا ہو چاہے ٹورزم کا ہو اس ملک نے دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے اور ہماری پرسنیلٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنیلٹی پر اس کے اثرات موجود ہیں ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان ان ٹولرنس کے اندر نہ جائیں بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں جس سے وہ اس میں بہتری آئے تو یہ جو ایک اوورال اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے کبھی ڈیٹھ سال ہوتا ہے تو وہ جو ایک ری فارم جس کو آپ لانگ ٹرم ری فارم کہتے ہیں اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کبھی کبھی کامپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پانچ سال کا آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کا سال ڈیٹھ سال میں نہیں ہو سکتا ختم لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک بوسٹ ملے اور کانٹینٹ جو ہے پی ٹی بی کے اندر بھی فور اگزامپل اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت چلڑن کانٹینٹ کا ہے ہی نہیں فقدانی ایپسنس ہے کمپلیٹ ایپسنس ہے پرائیوٹ چانلز کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے فلم سائٹ پہ چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے ڈاکیومنٹری سائٹ پہ چلڑن کانٹینٹ مسنگ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے تمام فورن کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کاوش میں ہم تین چار چیزیں شروع کر رہے ہیں پی ٹی بی لیول کے اوپر جس میں چلڑن کانٹینٹ سے ریلیٹڈ انیشیٹیوز ہیں اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کا حال ہے کہ کوئی بندہ ایک ہیلڈی ڈائلوگ نہیں کر سکتا کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا لڑائی اور جو بھی بحث ہو جو بھی ڈائلوگ ہو وہ لڑائی کی شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر ہو تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کانٹینٹ ہے جو پی ٹی بی کے اندر ہم انٹریڈیوز کر رہے ہیں نیوز کانٹینٹ کو کم کیا جا رہا ہے ہی ہو جو خبر سے اصل جزیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وہ ہو لیکن سارا وقت ٹوینٹی فور سیون ہم اس ریس میں نہ شامل ہوں جو کی جا رہی ہے لوگوں کے اندر انٹرٹینمنٹ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کاوش کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے لوگوں دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی وی فلمز کی ڈیویزن ہے جس میں کا مقصد جو ہے وہ یوٹھ انگیجمنٹ ہے انٹو فلم میکنگ جس میں پی ٹی وی اور جوائنٹ وینچرز بھی ہیں جیویز بھی ہیں جس کے اندر ہم ینگ لوگوں کو بلا کر ان کو انوائٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جوائنٹ وینچرز کر کے ان کو انگیج کریں گے اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی ہوم کے اوپر جو ہے وہ سکرین ہم آویلیبل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ خالی فلم کو سکرین پلانا نہیں ہے پی ٹی وی کے وہ فلم کانٹنٹ جینریٹ کرنا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے جو دوکیومنٹری کی شکل میں فلم کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ آئے اور اس کے اوپر اس کو انکلوٹ کیا جائے پی ٹی وی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس پی ٹی وی فلم دیویجن کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ میں اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے پاک فلکس کے نام سے جیسے نیٹ فلکس ہے اسی طرح پاک فلکس کے جتنا پی ٹی وی کا آرکائیو ہے اور جتنا ہماری فلمز کا آرکائیو ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ایکسس نہیں ہے اس کانٹنٹ کا یوٹیوب کے اوپر پائی ریٹڈ آپ کو کانٹنٹ مل جاتا ہے لیکن پی ٹی وی کا اپنا آرکائیو اتنا رچ ہے اور اس سارے کو ہم آن لائن اور ڈیجٹل لارہے ہیں اس میں پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پارٹنرشپ جس کے ساتھ اور سیونٹی فائیویئرز آف کانٹنٹ اور ہمارے ساتھ کر رہا ہم سن سوکے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ پرائیوٹ سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ساتھ پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہاں آرٹسٹ بھی بیٹھے ہیں جو فلم پولیسی انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار جو بائیس کا بجٹ ہے اس کے اندر یہی جو فلوسفی ہے یہی جو انسینٹیو بیسٹ اپروچ ہے فلم انڈسٹری کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر کوشش کر کے ڈالا جا رہا ہے جو کہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی اس کے کانٹورز جو ہیں براد اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ مل جائیں گے اور ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ منسٹری کے لیول کے اوپر there is no one window operation for film انڈسٹری to communicate with the ministry and because film ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کا جو کانٹیکٹ ہے اور انٹر فیس ہے وہ باقی منسٹری کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس میں finance ہے commerce ہے جس میں آپ کو export کے issues ہیں import کے issues ہیں تو اس کے لیے ہم ایک film direct rate کا قیام جو ہے منسٹری of information کے لیول جیسے نیفریک بہتا ہے موسیقی 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 ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز سب بولتے کراچی کی آواز کراچی کی آواز کراچی کی آواز جا نظراتیوں بولتے کراچی کی آواز میں کس طرح کراچی کی آواز نہ بنوں جب ان علاقوں میں جاتی ہوں آپ یقین کریں اور میں یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں تو میرا دل دکتا اور اس سب چیزوں کے لیے اور آج میں یہاں جس بھی علاقے میں جاؤں میں وہ کوئی بھی علاقہ ہو وہ بہت قریب بھی ہوتا اور کچھ علاقے اتنے دور ہوتے کہ ہمیں جانے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی اور آنے کے بعد طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی کیونکہ آپ جس طرح سے ڈسٹ گندگی گٹھر کے پانی سے گزرنا یہ ساری چیزیں ہم لوگ فیس کرتے ہیں وجہ کیا ہے کے ٹوانٹی ون کا یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے جو ایشوز ہیں ہمارے کے ٹوانٹی ون نے یہ ٹھان لیا ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں وہ اسی طرح ہوتا رہے گا اب میں آتی ہوں اس طرف میں ان سے بات کرتی ہوں السلام علیکم اللہ علیکم سلام آج یہاں ڈالیمیا میں یو سی سیون گلشن اقبال کی میں کریچی کی آواز کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کریچی کی اس آواز کے اندر اس ٹیم نے اپنا برپور اردا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا بھی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس انداز سے یہ ٹیم چل رہی ہے انشاءاللہ ضرور کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی آج یہاں یو سی کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں ہونے والے انشاءاللہ جو چوبیس جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے کرنیڈیٹ جو یہاں اس وقت موجود ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ جو مسائل ابھی تھوڑے در پہلے یہاں گنے گے یا گنوائے گے ان مسائل کے اوپر ان کو نظر رکھنی ہے اور جیسے یہاں تھیلی سیمے کی اسپتال کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو کہ ہمارے بھائی نے کہا اور جو ہمیں نظر بھی آتا ہے ہم د ہی تھی کہ یہ ڈسٹ یہ پورے سینے کو چاک کرنے علیہ پورے سینوں کو بلاک کرنے والی ہے ان بچوں کا جو سید مند تو نہیں ہے بہتر صورتحال کے اندر نہیں ہے ان کی صورتحال ان کی صورتحال ان کی صورتحال بنتی ہوگی تو لہٰذا عرباب اختیار سے ہماری درخواست ہے اور آئندہ امید ہے انشاءاللہ یہ جو ٹیم جماعت اسلامی نے یہاں پیش کی ہے یہ ضرور کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گھاڑے گی اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ لوگ ان کو ووٹ دیے جا رہے ہیں ہم برپور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور برپور یہاں کی آبادی سے بھی درخواست کریں گے کہ یہی حقیقی نمائن دیں سب کو آپ نے دیکھ لیا سب کو آزمالیا اور موجودہ دور کے اندر جو صورتحال ہے پہلے ایک آیا وہ چلا گیا پھر تین چار جماعتوں نے مل کر اتیاد بنایا اور آج اس کی جو صورتحال ہے پیٹرول کے بم گرائے گئے اور اس کو ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ اب مزید پیٹرول بم نہ کرائے جائیں صرف پیٹرول بم ہی نہیں کرائے گئے اس کے ساتھ چینی کا مسئلہ آٹے کا مسئلہ سارے کھانے کی چیزوں کے مسائل پیدا کر دیئے گئے اور یہ مسائل جو ہے یہ عوام کیسے بکتے گی جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کون دیکھے گا کون اس بات پر ان کی دادرسی کرے گا تو لہٰذا ہم ممکنہ جتنا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم بربور انداز میں انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور ان کے حق کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ تم لوگ بھی جس مشن کے لیے کھڑے ہو ان مسائل کے اندر کل نہیں کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر یہ صورتحال ہے پہلے والا خراب کر کے چلا گیا ہے جب تمہیں پتہ نہیں تھا تو تم نے پھر اس گند کے اندر ہاتھ کیوں ڈالا اور اس گند کے ہاتھ ڈال کر پہلے والے کو یتیم کیا اور اپنے لیے مسائل کے گھڑ پیدا کر دیئے اور میں آج ب پہلے والے کو یتیم کیا یہ عوام کو یتیم کیا تھوڑا سا تھوڑا سا میں میں تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرنا چاہوں گی پہلے والا یتیم نہیں ہوتا پہلے والے نے اپنے سسٹم بڑے آن کیے ہوئے ہوتا ہے میں کیسے مان لوں میں کیسے مان لوں کہ اقتدار میں آنے کے لیے جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں جتنی لڑی بھی گئی ہیں جتنا کچھ ابھی ہو بھی رہا ہے تو کیا عوام کے لیے نرم گوشہ آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کو عوام سے بہت محبت ہے کوئی محبت نہیں ہے شاید اس بات کے بعد بہت سارے لوگ مجھ سے نراز ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ حق پہ اگر آپ بات کرے تو آپ بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں اور حق پہ بات کرتے میں مجھے تو در نہیں لگتا بات یہ ہے کہ عوام کا کس نے سوچا چار سال میں پیٹرول کے ریٹ بڑے چیزوں کے ریٹ بڑے کراچی کی طرف نہیں دیکھا گیا کراچی کی بہتری کی طرف نہیں دیکھا گیا کراچی والے جو ہیں وہ اسی طرح رو رہے تھے اور آج بھی رو رہے ہیں سندھ حک حکومت کو میرا میسیج یہ ہے ابھی میرے ایک بھائی نے کہا تھا یہاں ایک سکول چر رہا تھا وہ بھی بلڈر معافیے کے قبضے میں چلا گیا اور تعلیم جو ہے اس کا برا حال کر کے رکھ دیا ہے جہاں دوسری چیزوں کا برا حال کیا ہوا ہے وہاں تعلیم کا برا حال کیا ہوا ہے وہاں صحت کا برا حال ہے تو میری حکومت سندھ سے اپیل ہے کہ خدارہ یہ شہری یہ ملک جہاں آپ کی متصلسل کے ساتھ حکومت رہی ہے اور اب بھی ہے اور اس کے اندر اگر آپ تعاون نہیں کریں گے اس قرآجی کو جس طریقے سے کھنڈر بنا دیا ہے کھنڈر کا شکار کر دیا ہے تو اس کو کھنڈر سے باہر نکالنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والی سیٹی گورنمنٹ ہے ہم اس کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہیں تاکہ یہ جو کرایچی مسائل کا گھڑ بن چکا ہے اس سے پہلے اگر نعمت اللہ خان و ڈوکیٹ کے دوری حکومت کو اٹھا کر دیکھئے تو ان کے دشمن بھی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اس شہر کو بنان اگر نعمت اللہ خان و ڈوکیٹ تھے انہوں نے اس کے اندر بہتر طور پر کام کیے تو لہذا میں حکومت سن سے مہتبانہ درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں خدارہ آپ کا صرف سن سے ہی تعلق نہیں ہے پورے شہر کریچے سے اور پورے سن سے تعلق ہے اور اس کے لیے آپ اپنا کام بروقت کیجئے اور جو مسائل یہاں کے ہیں ڈالیمیاں کے ہیں یو سی سیون کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ عوام کی زندگی جو عجیرن ہو چکی ہے اس سے باہر نکل سک بہت بہت شکریہ میں اس طرف آتی ان سے بات کرتا ہوں پانی کا مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہاں پانی کا کیا سسٹم ہے کتنے دنوں بعد آتا ہے چوبیس گھنٹے آتا ہے ٹائمنگ کے ساتھ آتا ہے کیا سسٹم ہے پانی کا شکریہ میڈم دن کا مت پوچھئے مہینوں کا پوچھئے کہ کتنے مہینے میں پانی آتا ہے اور صرف پانی نہیں ہے ساتھی بتائیں ٹینکر میں کتنا پانی آتا ہے ٹینکر میں خوب آتا ہے تو پورے کراچے جب تک وہ یہ تہر نہیں کر لیں گے کہ میری سنت ہے وہ فضلہ نہیں پھینک رہی ہے تو یہ میری اوپن کلیم اور آپ اس کو باؤچ کر پہتے ہیں بجٹ بہت سخت ہوگا دیکھیں سخت کیسے سے ہوگا یعنی پچھلے سال حکومت نے نو سو عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ کہا تھا وہ آدھی سے زیادہ میرے خیال میں دسمبر تک ہی اس کو چھے سو عرب کے اوپر لے آئے تھے ایک تہائی کام کر دیا تھا تو ترقیاتی اخراجات جو نسیسری ہیں وہ رکھے جائیں گے جو مجھے اندازہ ہے آج اینی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے سارے وزراء اعلیٰ صاحبان بیٹھیں گے وزیراعظم صاحب کے ساتھ اور سب کچھ لیکن جو ہمارے فوکس ہے ریونیو کلیکشن کے اوپر اور ٹیکسیشن کے اوپر اس میں کچھ اگریسیو ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے بجائے اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل میں فسا ہوا ہے بجائے اس کے کہ کوئی تعلیف پیٹ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہاں ہاں دیکھو کتنی مہنگائی ہو رہی ہے میرے بھائی یہ موازنہ بعد میں کر لیں گے کہ کس کے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی اور کس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو گئی آج ضرورت اس بات کی ہے جو وزیراعظم صاحب نے کہا ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلوگ کریں نیشنل آہ چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے پاکستان میں ساری جماعتیں معیشت کے مسئلے پہ تعلیم کے مسئلے پہ صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ کریں باقی کسی کوئی چیز کیوں کرتے ہیں بیسل بھائی ایک سرسز کا مسئلہ آجی میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی تو آپ کی پارٹی علیت کیا کب ہوا ایسا مجھے بتائیں بہت بار آپ لوگ نہیں وانا آپ ریسرچ کر کے آنا مجھے جواب پتا ہے لیکن میں بتا دوں گا پیٹرول کی قیمت ہر اس حکومت کو کم کرنی چاہیے جو پیٹرول کے اوپر ٹیکس لے رہی ہو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویل لے رہی ہو آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی انہوں نے مزید کام کر دیا تھا کہ وہ سبسیڈی اناؤنس کر دی تھی جو شوکت ترین صاحب کے آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف پر دی تھی لیکن آج اگر حکومت سترہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا شوکت ترین صاحب نے کہ لیں گے پیٹرول پہ ایک فیصد بھی نہیں لے رہی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تیس روپے کا معاہدہ کیا ایک روپیا بھی نہیں لے رہی اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے کا خرید کے اور جو اس کی ریفائنری اور کاسٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن وہی صرف اور صرف اگر اس پہ ہمیں بیچنا ہے تو یقینا پاکستان کو بیچنا چاہیے ادر وائز تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہیں کر سکیں گے پیسل بھائی سینسز کا مسئلہ جو دب گیا ہے سینسز میں ڈنڈی ماری گئی ہے کراچی کو آر اپسن کو تو اس کے سینسز کے جو نتائجے بلکل نہیں دب آئے آئندہ بلدی الیکشن پہ اس کا کیا اثر ہوگا میں آپ کو بتا دوں گزشتہ ہفتی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تقریر کرتے ہو میں نے بہت واشقاف الفاظ میں کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر انتخابات نہیں ہونے چاہیے کراچی شہر کی دھائی سے تین کروڑ کی آبادی کو اگر آپ ڈیڑھ کروڑ گئی ان کے نشستیں محدود کر دیں گے تو اس پہ کون کس کو مانے گا ہمارے وسائل بھی اس حساب سے ملتے ہیں ہمیں نشستیں بھی اور سندھ کے دیگر حصلہ میں بھی اسی طرح کی شکایت ہے کچھ بلوچستان کے حصوں میں بھی شکایت ہے ہم نے کیا کیا ہم نے جناب ایک نئی مردم شماری کا اعلان کروایا پچھلی حکومت سے اس مردم شماری کو پر کام چل رہا ہے اور توقع یہ ہے کہ جو گننے والے ہیں وہ ڈنڈی نہ مارے ہیں جس طریقے سے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا ٹھیک بوش اوورال پانی کی پاکستان کو قلت کا سامنا ہے ہم جس موحولیاتی مسائل سے نمٹ رہے ہیں کہ ایک طرف پلاشر نے پکھلنا شروع کر دیا اس گرمی میں دوسری طرف ہمارے سمندر کا درجہ حرارت کئی ڈگری بڑھ چکا ہے اس کے نتیجے میں جو ہمیں مسائل ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دریاؤں میں کیونکہ بارش بھی کم ہوئی ہے گرمی بھی زیادہ ہو گئی ہے دریاؤں میں پانی کم آیا ہے تو یعنی نٹیل کے اوپر بھی کم آیا ہے تو یہ توقع یہی ہے خواہش دعا ہے کہ ہمیں جلد ارلی مونسون نصیب ہو جائے تو کچھ پانی یہاں پر چھوٹے گا باقی مینگروف کی پلانٹیشن کے لیے ان کو پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے جتنا کام ہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بلکل کریں بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تابیہ ڈاٹ بی کے مائیسیوں کی انہی رن امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی پس ایک کلک پہ تابیہ ڈاٹ بی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تابیہت خوش ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس پڑ جائے ساتھ سندگی پھرک آل پرس کریم جو کھل جائے ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پرس کریم سے گوڈنیس پڑ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنگچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول سیورج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ سولر پاور بیکپ اور دور جدید کی تمام ترسہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اور دیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 23000 80 0336 775 7753 آل پرس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے پانی آل پرس کریم سے گودنیس پڑ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے گودنیس بڑ جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنیس سے پانی آل پرس کریم سے گودنیس پڑ جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنیس گودنیس ملک کی گودنیس سے پانی آل پرس کریم سے گودنیس پڑ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنیس سے پانی آل پرس کریم سے گودنیس پڑ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیر ڈاٹ پی کے ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز میں اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام لیکو قبول علیہ السلام میں تو صرف یتنا کہوں گا کہ گرچے انداز بیان کو شوخ نہیں گرچے انداز بیان کو شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں میری اتر جائے بات آپ یہاں پہ پاکستان کے مسائلستان میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑا میں تو اس کو بڑا ہرش لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن انتہائی بشہرمی کی کہ یہاں کا ٹو سابق وزیراعظم جو تبدیلی سرکار تھی اس نے یہاں پہ الیکشن لڑا اس نے کچھ نہیں کیا تھے یہ چور چکے کیا کریں گے میں بس اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ پلیز مہربانی کر کے یہ ایڈ کیجئے کہ ایم این ایم پی ایس پی ٹی آئی کے تھے ایم این ای یہاں کا کون تھا دونوں پی ٹی آئی کے تھے دونوں ایم این ای بھی اور ایم پی ای بھی اور چیرمین بھی یہاں پہا پی ٹی آئی کا تھا اور یہ مسائلستان اور زیادہ مسائل بڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتے جو آیا گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو کٹ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں نے تنگ آ کر کیمرہ لگایا اور میرے گھر کے سامنے سے میرے مسائل کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ساری تصویریں اس کو دے دی یہاں پہ وہ ابھی تک اس بیچارے کا جو آنا موٹر سائیکل تک نہیں ملا چوری یہاں پہ ہر طریقے سے نئے نئے طریقے یہاں پہ چوروں کے پاس ہیں تینکیو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے میں جب یہاں آئی تھی بڑی ساف ستری وائٹ کلر کا ڈوبٹا تھا وائٹ کلر کا ٹراؤزر تھا یقین کریں پتہ نہیں کیمرے پہ آ رہے کی نہیں آ رہے یہ گندہ ہو چکا ہے مطلب ابھی تھوڑی دیر میں یہ گندہ ہو چکا ہے یہاں کی لوگ جو رہ رہے ہیں جو ہسپٹل میں ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں وہ کتنی بیماریاں کتنی گندگی کتنی ڈسٹ اور کتنی چیزوں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پھر ہم کیسے سوچ لیں کہ ہم بیمار ہوں گے پھر ہم اچھا بیمار ہوتے تو ہم پرائیوٹ ہسپٹلز میں جا نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم گورنمنٹ ہسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں پرابلم زیادہ بڑھتی ہے وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر مشکلات زیادہ بڑھتی ہے تو کوشش یہ کریں کس پہ کام کیا جائے تاکہ مسائل کم ہو مسائل اگر کم ہے تو سات مسائل کو بھی کم دیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی وزٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیہ ڈاٹ پی کے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے جہاں ملے جینوین میڈیسنز فور شور تبیہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بڑی فارمسی پہ ملے جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکری مجھو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکری مجھو سچ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیک اپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اور دیٹیلز، جی مارکٹنگ 0318 23000 80 0336 775 7753 آل پر سکری مجھو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنس گودنس ملک کی گودنس سے بنی آل پر سکری مجھو سچ جائے آل پرسکری مجھو سچ جائے آل پرسکری مجھو سچ جائے کل جائے آل پرسکری مجھو سچ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سن ملک کی گوڈنیس کے لیے باہر جانا پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بڑی فارمسی پہ ملے گی پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بڑی فارمسی پہ ملے گی مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ ملک کی گوڈنیس سے بنی گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ ملک کی گوڈنیس کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاکٹ پی کے ملک کی گوڈنیس سے بنی میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ایسٹرالوجی وید احمی آسف اس پرگرام میں ہم آپ کو فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں سٹارز کے بارے میں بتاتے ہیں زائچوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور سٹونز کے بارے میں بھی معلومات فرام کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر سور رحمان میں کیا کہ ان پتھروں کی تاثیر ہے ان کو پہننے سے آپ کی شخصیت پر منفی اور مضبط اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ پتھر آپ کی زندگی میں ایک انوکا چینج لے کر آتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں کیا کام کرتے ہیں کیا آپ کے اوپر اثر کرتے ہیں آپ کے اندر کی اچھائیوں کو جاگر کرتے ہیں اور برائیوں کو کم کرتے ہیں تو ان پتھروں کا عمل دخل ہماری زندگی میں بے انتہا رہتا ہے جی ویورز اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں معروف استرالوجز ایمی آسے صاحب موجود ہیں چلیے ان سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں مالیکم اسلام میں بالکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بہت انفرومیٹیو پرگرام لے کر آتے پچھلی دفعہ کا پرگرام بھی انفرومیشن سے بھرپور تھا اور جس کے لیے ہمیں بہت زبردست فیڈبیک ملیے سر کیسے فیڈبیک ملیے سر کیسے مجھے تو ماشاء اللہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی کو ہم ہم ہلپ کر دیتے یا کسی کی پریشانی کا ہلپ بتا دے تو یہ انسانی خدمت ہوتی ہے چھوٹی سی کوشش ہوتی ہماری کیونکہ اس کو اچھے سچی گایڈلینز دیں اور اس کو رہنمائی کرسے سر آج آپ کون سا سٹار ہمیں بتا رہے ہیں رہل آج میں آپ کو ایکویریس سٹار کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پرسنیلیٹی اس کا زائچہ اس کی ڈیٹیلز ہر چیز میں آپ کو انفرم کروں گا دوہزار بائش سال میں کیا ان کو فائتہ ہو رہا ہے یا کیا چیز سے ان کو نقصہ ہو رہا ہے جی جی ویورز ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے ہماری سکرین پر اس وقت نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایسیم ایس کر سکتے ہیں تو یوٹیوب چینل فیس بک اور انسٹا گرام کی ذریعے بھی اس پر ریم کا حصہ بن سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے ویورر فورا ہی اس چینل کو جا کے جوائن کریں گے اور اپنے مسائل کا حل جانیں گے جی ویورز سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور سمس اور یوٹیوب چینل پر کومنٹ کر کے بھی ہمارے یہاں اپنے ناظرین کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں یہ سبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے خیبر پختون خواہ کی ترقی کے پول کھل رہے ہیں حقیقت سب کے سامنے ہے کیپی کے حکومت کے کرزے آٹھ سو تیراسی عرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں سبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو شٹ اپ کال دینا ناغ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن بھرنے کی نشان دہی کی ہے دوہزار تیرہ تک خیبر پختون خواہ حکومت ستانوے عرب روپے کی مگروز تھی لادلوں کی حکومت نے ان کرسوں میں نو سالوں میں آٹھ سا آفیسر اضافہ کیا ہے مالم جبہ بی آٹی پشاور بلین سونامی سمیت کئی سکیموں میں انہوں نے سٹے آرڈر لیے لیکن ان بلاڈلوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے وزید کہا کہ آپ کو بتائیں کہ کیس ہے جس آٹھ سال سے مختلف بہانوں سے کھینچا جا رہا پی ٹی آئے کی ایمینیس کے بدماشی اور دھمکیوں کا نوٹس لیا جائے نہ اہلے کی وجہ سے حکومت چھنجانے کے بعد نہ سمجھ لو خودکش حملوں کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آلہ عدلیہ وپاقی حکومت کو ان کے دھمکیوں کا نوٹس لینا شاہیے اپنے اور یہ تازہ ترین یا بیماری ویسے ہی تو یہ آٹومیٹی کے لیے نظرے پر یا جسے بندش کہتے ہیں یا جیلیسی کہتے ہیں تو یہ اس کے اثرات ان کے اوپر نظر آرہے ہیں ساتھ سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا جو ان کی اولاد کا مسئلہ ہے ویسے ہی رہنمائی کروں اپنی بہن نیلک کو مرجان روحانی سٹرون ہوتا ہے اگر آپ یہ رنگ پہننے گی تو یہ بھی آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اگر آپ پانی پانی پھائیں گی تو بھی آپ کے لئے بیسٹ رہے گا دونوں سینس میں یوز کرنا آپ کے لئے فائدہ ہی ہوگا آپ کو میں صدقہ بتا رہا ہوں بلیک چیزوں کا دیکھ نظر بہت جو ہوتی ہیں کالی چیزوں محفوظ رکھتی ہے بلیک چیزوں سے انسان بچتا ہے بلیک چیزوں کا صدقہ دے زیادہ سے زیادہ سورہ مریم سورہ یوسف اور سورہ رحمان کے آخری رکو کی 48 دیز تک کنٹینوس لی تلاوت کرے بلان آگا انشاءاللہ اللہ اللہ کی زاد کرم کرے گی آئی ہو آپ کی اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ دو ہزار بائیس میں کچھ سٹارز آپ کو سپورٹ کر رہے جس میں سن کی پوزیشن بھی اچھی ہے جھوک اور جیمنای اور سیجیٹری سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے جی نیلم اور آپ اپنے پتھر سے متعلق کوئی بھی رہنمائی ایمی آسف صاحب سے لے سکتی ہے ان کا واتس ایپ نمبر 24 7 اوپن ہے پروگرام کے بارد بھی آپ ہمیں کال کر سکتی ہے اور اپنے پتھر کے بارے میں جان سکتی ہے جی فریہ نے بھی ہمیں یوٹیوب چینل پر کومنٹ کیا ہے ان کی والدہ کا نام شاہینہ ہے اور ان کی date of birth 20 جنوری ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شوہر اور ان کی بھائیوں کے درمیان جھگڑا چل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں K21 ون نیوز میں ہوں شرزی لرشد شامل کریں نیوز ہیڈ لائنز پی آئی کی کراچی سے پہلی حج پرواز روانہ پی کے سات سو سنتالیس سے آج صبح دو سو اکانوے آزمینہ حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ پر پی آئی ای ڈائریکٹر ائر وائس مارشل ارفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پھولوں کے ہار پہنا اس موقع پر وزیر ایلہ سن کے مشیر برائے مذہبی امور وفیاز علی برد بھی موجود تھے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد شرکات میں دیگر اشیاء بھی مہنگی سبزی کی قیمتے بھی کراچی والوں کی پہند سے باہر 99 روپے 75 پیسے کہو گیا دوازارہ کو سندھ ہائی کوٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت نے والدین سے ملاقات بھی کرا دی دعا کے عمر 16 اور 17 سال کے درمیان ہونا غلط قرار دیتے ہوئے والد مہدی علی کازمی نے میڈیکل ریپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا کراچی کے شرطیف ٹاؤن میں منزل پمپ پر پوریس کی خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی کار کے تلاش کے دوران 60 کلو گرام منشات برامد کاروائی کے دوران ڈرائور بگی رفتار ملزم علی کا تعلق انتہائی مطلوب منشات فروش نیٹ ورک سے ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر تحقیقات شروع کر دی گئے نیو کراچی انڈسل ایریا کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ ٹرمنلز کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ فارن کی تبادلی کے بعد دو ڈاک زخمی حال اپنی گرفت تاک اسد آف طاب ورف کمانڈو اور اسامہ اور فیان کے قبضے سے دو ٹیٹی پسٹول مورس سائکل اور مسروق سمان برامر اور سخت گرمی میں کرکٹ کا بخار اروج پر پاکستان ویس ٹیلیز کے ماہ بین ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج کھل جائے گا دونوں ٹیم شام چار بجے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی ہوم سیریز میں آسٹریلیا کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم فتوحات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے پورا دیں ایڈلنگز اپنے جان رہی فلوک نیوز اتنا ہی مسجد خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایک ایڈ اونڈ ون نیوز بنتا ہے لیکن ان کا سٹیڈی بنتا ہے پہل اگر ہم ان کے ذائچے کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے پرابلم شیئر کی ہے جائداد کا جو پرابلم چل رہی ہے یہ جو ان کے اوپر پرابلم آئی بھی ہے یہ وقتی طور پر ہے ٹیمپریری طور پر یہ آپ کے ساتھ کنٹینویس لی نہیں چلے گی اس سال کے اینڈ تک آپ کے فیور میں آگا تھوڑی بہت آپ کو سیکریفائس کرنے پڑیں گے ایفرٹس کرنے پڑیں گے کیونکہ تھوڑی بہت جو ہیں آپ نظر بد میں یا تھوڑی بہت جو سٹارز کی موگمنٹ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ جو آپ جیز میں جا سکسیس نہیں مل رہ یا جو بھی ایم آف لائف اس میں آپ کو پروپر میں ریزرڈ نہیں مل رہ رہ جو ہے پریشان ہونے کی ضرورتی سٹارز 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 سنگر سلیمانی انگلیس انگلیس سٹارز 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 فاتحہ سورہ فلک سورہ قریش کی گھنٹی اس لئے تلاوت کرے اور صدقہ دیں شاہد درہ جب نیت آپ کی صاف ہوگی نا اور جب کسی انسان کا رائٹ حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذات اس میں ویسے ہی شفر ڈال دیتی جی آئیش جی صرف فیس بک پہ تاییابا نے ہمیں میسیج کیا ان کی والدہ کا نام خالدہ ہے اور ان کی ڈیٹ آف برد 26 فیب ان کا مسئلہ یہ کہ ان کی رشتہ داروں سے لڑائی ہو گئی ہے اور کافی عرصے سے باتشیت بن ہے اور وہ ان کی خالہ کی بیٹی ہیں تو ان کا یہ معاملہ کب تک صدر جائے تاییابا نے ہمیں میسیج کیا ہے 26 فیب ڈیٹ آف برد دی ہے اس پر ان کا سٹار پائیسس ہے جس کو بور چھوٹ کہتے ستار مشتری کہتے لیکی نمبر سیوین ہے لیکی دے سٹڑے بلت ہے اگر ہم ان کے ذائچے کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ نیچر بہت زیادہ زیدی ہیں تھوڑا ان کا جو بہیوئیر بہت زیادہ ہائپر ہے آئیشہ جب آپ بہیوئیر یا اپ نیچرلی طور پر ایموشنل یا اگرائسی ہوتے تو اس کا آپ کو نیگیٹیو ریزرڈ ملتا ہے سب سے پہلے تو آپ مزاج میں ٹھہرہ ہونے اور اس کے ساتھ دوسروں کی بات سنیں سنائے اپنی نکل جب آپ دوسروں کی بات سنیں گی آپ کے مائن میں آئی گی تو آپ چیز کو اپلائے اور آپ کے اندر برداش ہونی چلیئے صحیح کہ رہے ہیں کچھ لوگ سنتے نہیں فوراں بات کر دیتے تو یہ بہت ویک کوئی ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں تیب آپ سب سے پہلے اپنا مزاج چینج کریں میری پیاری بھائی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنے خیراؤ لے رہے ہیں خیراؤ کے ساتھ ساتھ نرم مزاج بھی رکھیں انشاء اللہ یہ چیز جیسے آپ اپنے چینج کریں گی یا چینج لے کر آنا شروع چینج بھائی بھائی چینج کتاسی تھندی ہوتی اگر گسی گسی بھائی ہوتا ہے تو یا سمجھ ہے چینج بھائی بھائی کم کرتا بھائی چیز چیز آپ نہیں کریں گے تو تیب اس میں آپ کا لاب دوسرے گا میری یہ چیز آپ کے لئے بہت وی وی اور آپ کے لئے یہ اچھا پوائنٹ بھی ہے کہ میں نے اس کو رہنمائی کیا اور ساتھے ساتھے ساتھا ساتھا نے اور پانچ ٹائم کی نماس پڑھے ہیں سورف واقعہ اور سورف کاؤسر اکلتی اس لئے تلاوت کے لئے آپ کے لئے بیس ٹرائے جس پک ایک اور کاؤلر ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے چل کے ان کا مسلاہ جانتے ہیں اسلام علیکم سر اللہ علیکم سوار کاؤں صاحب بات کریں مہاری بڑھا موتانس اچھا سر آپ اپنی ڈیٹ آف بڑھ بتا دیجئے اچھا چھے انیسو کچاسی ٹھیک ہے اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے ریحانہ کونس ریحانہ اوکے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مسلاہ کیا ہے میں پسٹن کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ میں جب روانا چاہتا ہوں آپ کی آواز کو اسی کلیر نہیں ہو رہی ہے دوبارہ بولیے گا پسٹن کی شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا پسٹن کی شادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کے مسئلے سے متعلق آپ کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھینکیو سر اللہ حافظ ان کا مسئلہ یہ کہ آپ نے پسٹن کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور مسلسل حکاوٹ آرہی ہے تو اس مسئلے کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجئے فراس صاحب نے ملتان سے کال کی ہے اور اپنی ڈیٹ آف بڑھ بتائیے اپنی ڈیٹ آف بڑھ بتائیے ان کا جو سٹار ہے وہ جیمنائی بنتا ہے جس کو مورجوزہ کہتے ہیں ستارہ اتارت کہتے ہیں ان کا جو لکی نمبر ہے وہ فائیو بنتا ہے لکی دے ان کا بیلنس دے بنتا ہے لیکن اگر ہم ذائچہ کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کا لکھ ہوس بہت اچھا ہے سپورٹ کر رہا ہے اور جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ مہریش کرنا چاہ رہے ہیں آوٹ آف پسند کی ہے جو ان کا سوال ہے ان کی جو شادی کا ایشو ہے وہ ان کے سٹار کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کا سٹار آوٹ آف بیلنس ہوا ہے تھوڑی بہت نیگٹیویٹی نظر آ رہی ہے تھوڑے بہت انسانی ہاتھ ہے جو کہ آپ سے حسد اور جنل رکھتے ہیں آپ کی کامیابیوں سے آپ کی پرسنیلیٹی سے اور سیکنڈ جو آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا پرپوزر خاص جگہ چاہ رہے ہیں تو ابھی وہ ٹائم آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ جیمنائی کی جو پوزیشن ہے چاندی کے لئے میں اس کے ساتھ ساتھ ریٹ چیز کا ساتھ کر دیں اور سورہ فاتحہ سورہ کاؤسر اور سورہ فلہ کی کلٹین اس لئے تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ جو آپ کی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات بہتر کریں جی ویویورز پچھلے پرگرام میں ہم نے زویڈک سائن کیاپریکون کے بارے میں جانا تھا آج ہم اسٹار ایکیوریس کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات فرام کریں گے آئیشہ آج میں آپ کو ایکیوریس سٹار کے بارے میں بتاؤں گا ان کی پرسنلیٹی اور ان کے ذائچے کے بارے میں 2022 سامن کے لئے کیسا رہے گا یا ان کی رائف میں کیا چینجی گانے والی ہے ایکیوریس جس کو ہم بورج دلو ستارہ یورانس کہتے ہیں ان کا زورڈک سائن سیٹرن ہوتا ہے لکی نمبر ان کا ایٹ ہوتا ہے لکی ڈے ان کا سٹرڈے بنتا ہے ان کا جو برت سٹرڈ بنتا ہے وہ مون سٹرڈ بنتا ہے یمنی اکیق بنتا ہے ان کے برت سٹرڈ بنتے ہیں صدقہ جو ہے یہ وائٹ چیز کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی پرسنلیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں لا جواب شخصیت کے محلق ہوتے ہیں بڑے چارمنگ اور کشش اور ان کے بولنے کا جو انداز ہے دوسروں کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سوال جواب بھی کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کوئیس پروگرام اٹن کر کے انس کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ انٹیٹین究 Lamb بہت زیادہ انٹیٹینر پا ہوتے ہیں بہت زیادہ انٹیٹینئر بتا۔ بہت زیادہ ان کو بولنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ہر ٹائم ان کو ان رہنے کا شوق ہوتا ہے کسی بھی طرح میں ترحیصہ میں اور بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں بائے بارد بائے باند اس کے ساتھ دیکھیں تو بچپن سے بھی ان کا پلان ہوتا ہے اس میں یہ ماشاء اللہ بہت زیادہ سٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کر کے اس کا کامیابی تک حاصل یعنی کامیابی کو اچھیف کرتے ہیں اور اس کو منزل تک پہنچا کر ہی دم نیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر اگر اپنے کے لیگٹیو پیلو کو بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں غصہ تو ان کو آتا ہے بٹ جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی غائب ہو جائنا مطلب ایک دم سے کول مائڈ ہو جانا فیس ایکسپریشن ظاہر کرتے تو ہیں بٹ ایک سیکنڈ میں آنکھ چھپکتے ہیں جس طرح ہوتا ہے بازوں کا انسان اپنی لائف چینج کر لیتے ہیں فیلال زیادہ طرح ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو لائٹلی پولائٹلی طریقے سے ہم فیس کریں اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہم بڑے آسانی طریقے سے دیں تاکہ لوگ ڈس ہارٹڈ نہ ہوں یہ ان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے اگر میں ان کا ذائچہ بتاؤ تو ان کا جو نائمت ہاؤس ہے بہت زبردست ہے ہاؤس آف رینڈ اچھے دوست سپورٹ کر رہے ہیں سیونت ہاؤس یہ سال ان کے لئے زبردست ہے شادی چاہت محبت کے حوالے سے بڑی زبردست چینجنگ ان کے اندر آ رہی ہے وہ فیملی میمبر چینجنگ بھی لے کر آ سکتے ہیں لائک پادر مرد بھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر اگر وہ چینجنگ لے کر آنا چاہے تو یہ سال ان کے جئے چینجنگ کے حوالے سے بہت بیس سال رہے گا بہت اچھا سال رہے گا ویل اگر یہ مون سٹاؤن کو عجوز کریں تو اس لئے ان کے جو بزنس ہے یا ان کی جاپ ہے اور ان کو مزید کامیابی ملے گی صدقہ یہ ہر چیز ہوگا دیتے رہے اور ماشاءاللہ پانچ ٹائم پریرس کریں اس کے ساتھ اس میں حسنا اللہ تعالی کے نام پڑھیں اور کنٹینوسلی وزاہی پر امیٹنس کریں سورہ فاتحہ سورہ خوصہ سورہ اخلاس کنٹینوسلی پڑھیں گے توڑکے لئے بیسٹ رائے جی اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائم پر موجود ہیں چلیئے ان کا مسئلہ سنتے ہیں اسلام علیکم میڈم والیکم سلام کون صاحبہ بات کری ہیں میں بش بات کری ہوں میں بش آپ کونسے شہر سے بات کر رہی ہیں میں بش بات کر رہی ہوں اچھا آپ مجھے اپنی date of birth اور اپنی والدہ کا نام بتائیے ٹھیک ہے میری والدہ کا نام ہے کون صاحب میری date of birth 30 اگر میں بش آپ کیا جاننا چاہیں گے اپنے زائچے سے مطالق معلومات یا کوئی سپیسیفک یا کوئی مقصود مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میرا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے جائنٹ فیملی سسٹم nee پہتی ہیں اور ان کے گھر میں کافی مسائلیں لڑائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ان کے مسئلے کا کیا حال آپ دیکھتے ہیں میوش نے کال کی ہے پشاور سے ان کے جو سٹار ہے وہ تو 30 آف تاؤگست میں شیز بلوکس کو ورگو جس کو ہم پور سملہ کہتے ہیں ستارہ اتارت کہتے ہیں ان کے لکی نمبر فائف ہے لکیڈ ان کے بینجلے بلتا ہے اگر ہم ذائچہ کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیوٹی نظرے پر نظر آ رہی ہے کچھ ان کے اپنے قریبی ہیں جو کہ ان سے جیلسی رکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کی میریج لائف میں ڈسٹر بیلس دلوائی جا رہی ہے یا میریج لائف کو ڈسٹر کیا جا رہا ہے ان کو میلٹلی سٹریس دینا چاہ رہے ہیں وہ ان کی لائف میں ان کو خوش ہوتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے بڑ میری بہن میں ویش آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ٹائم کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا جو ابھی سٹار ہے وہ آوٹ آب بیلنس ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہر سٹار کا ایک گوڈ ٹائم بھی آتا ہے اور ایک بیڈ ٹائم بھی آتا ہے ابھی آپ کا بیڈ ٹائم چلنا ہے بڑ انشانت اللہ دو ہزار بائیس کے ملٹ تک آپ کا گوڈ ٹائم شروع ہو رہا ہے ایسٹولوجی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو انشانت اللہ ساتھویں مہینے یا ساتھویں گھر سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ 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 صدقہ دیں سورہ یوسف سورہ رحمان سورہ بکرہ کے آخر روکو کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک سٹار ریکمینڈ کر رہا ہوں جسے ہم یاکود کہتے ہیں رو بی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک پہلیں گی تو یہ تونوں سٹار کا آپ کو فائدہ ہوگا بائی نیچے بائی نیچرلی طور پر بھی آپ کو آپ کو ذہنی سکولز میں بھی سٹریس سے بھی نکالے گا اور انشان اللہ جو آپ کی لائف کی وجہ میں گوڑا ہر عورت کی مشہ ہوتی ہے میری اپنی فیملیوں میں اپنا سیپرٹ ہوں تو آپ کو تو آپ کو تھوڑا ویڈ کرنا پڑے گا انشان اللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا ڈاکٹور عزالہ بڑی فارمسی پہ ملے گی کھا یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیت.pk اب ہوگی سب کی تبیت خوش رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آلپس کریم مجھو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے نورٹھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ اور دیٹیلز، جی مارکٹنگ 0318 23000 80 0336 775 7753 آلپس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنس گوڈنس ملک کی گوڈنس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ایسالہ آلپس کریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آلپس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے آلپس کریم جو کھل جائے آلپس کریم جو کھل جائے میڈیسنس کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ .pk بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ .pk آلپس کریم آلپس کریم آلپس کریم آلپس کریم بدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سن میڈیسنس کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabia.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیت خوش آلپس کریم جو کھل جائے رچ نیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آلپس کریم جو سچ جائے ہر ملکی گوڈنیس سپنی آلپس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول سیوریج، بجلی، پانی، گیس آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گھڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گھڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ آلپس کریم جو کھل جائے رچنیس موں میں گھل جائے گھڈنیس بڑھ جائے آلپس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گھڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گھڈنیس بڑھ جائے ملک کی گھڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گھڈنیس بڑھ جائے آلپس کریم جو کھل جائے آلپس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گھڈنیس گھڈنیس بڑھ جائے اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیہ ڈاٹ پی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام صدقاروں کے حال کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان سیدہ فرحتلین اپنے تمام ناظرین و سامین کو خشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرے دیکھنے والے تمام ناظرین اپنی زندگی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ اگر کسی مسائل کا شکار ہیں تو آپ ہم ایسا شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ اپنا پرگرام لے کر آئے ہیں بس ایک آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوں گے تو ناظرین آپ ہم ایسا شامل ہو سکتے ہیں بہت آسان طریقی کار ہے اس کا آپ کی ٹی وی سکرین پر جو اس وقت نمبر موجود ہیں اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتانا ہوگا ہمیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام آپ اپنی ڈیٹ آف برد بتائیے گا اس کے بعد اپنا مسئلہ بتائیے گا جسے سماعت کرنے کے بعد ہمارے ایکسپرٹ آپ کی رہنمائی آپ کے مسائل کے حل کے لیے بتائیں گے اور ناظرین آپ کو ابھی بتاتے چلیں کہ جو مسائل ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی سے تو کنسن ہوتے ہی ہیں لیکن معاشرتی طور پر یعنی کہ سماجی طور پر بھی ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں اچانک ہی آپ کو نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انسانی ہاتھوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے نظرے بت کا بہت ساری لوگ شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے اور وہ دوسرے سے حسد اور جلن کرتا ہے اسی طرح شادی کے معاملات ہوتے ہیں شادی میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کاروبار میں رکاوٹ ہو جاتی ہے آپ کے اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ویزے میں کئی کوئی پرابلم ہے آپ خدا نہ خاصتہ بے اولاد ہیں آپ کی صحت صحیح نہیں ہے آپ کے پراپٹی کے معاملات ہیں یا اور بھی دیگر جو آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل آپ کو درپیش ہوں تمام تر مسائل کا حل قرآن مجید فرخان حمید میں موجود ہے اور قرآن مجید اور فرخان حمید کی روشنی میں ہی ہمارے ایکسپرٹ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں آپ کا ذائچہ نکالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کی قسمت کا حال ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کون سا سٹون ویر کر سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے لئے آپ کا یقین کامل اپنے رب کے حضور ہونا چاہیے بار بار اپنے رب کا شکر ادا کریں اور پھر آپ کو جو ہمارے ایکسپرٹ آپ کو جو ریمیڈیز بتائیں گے آپ کو جو طریقی کار بتائیں گے آپ اس پر عمل کیجئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کے بہت ہی جانے مانے آپ سب کے فیوریٹ ساتھ میں انکلوڈنگ می ہمارے ایکسپرٹ اسٹولیجر ہمارے سٹون ایکسپرٹ رزوان احمد آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹک ٹاک ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک مفرد آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ اتنی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے ویورز بہت بیچے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے ہی بہل ہو رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی بات کرا دیں تو ان کو ہمارے جو مواجدہ لوگ ہیں وہ باہر باہر کہتے ہیں کہ پلیز ہولڈ پہر ابھی ٹائم ہے پرنام شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے تھوڑا سا انتظار اور انتظار جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو اور کسی بھی شخصیت کا ہو تو آپ تو ماشاءاللہ مشہور شخصیت ہیں لوگ بہت شدد سے انتظار کرتے ہیں آپ کا خیرزوان تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وہی پہلا سوال سب سے پہلے میں آپ سے کروں گی کیونکہ ہمارے کچھ نئے ویورز بھی ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ کتنا پسند کرنے اور کسی تک لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے اور لوگ آپ تک پہنچنے کے لیے کتنی جدد جہت کرتے ہیں اور دیکھیں میری بات سچ ثابت ہو گئی ہمارے کالر آنا شروع ہو گئے تو ہاں ویلکم کرتے ہیں اپنے کالر کو السلام علیکم والیکم سلام اور میں کراچی سے علیزے بول رہی ہوں جی علیزے تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کیا آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں جی میری والدہ کا نام ہے انور بیگم ٹھیک ہے اور میری ڈیٹ آف بیت ہے ٹوڈی سیکنڈ شیبر ٹوئنٹی سیون سال ہے سال ہے نائنٹین نائنٹین منت بتائیں منت جی جی فبری جنوری فبری نائنٹین فبرری ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں سی 제일 عہدیل علیزے اور اپنا مسئلہ بتائیں جی جی مجھے بتائیں کہ مجھے سٹون کون سا سوٹ کرے گا میرے سٹار کے خیش تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علیزہ علیزے آپ ہمیں سی المحل ہمیں کہ آپ آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں آپ کا بہت شکریہ جی رزوان آپ رہنمائی فرمائیے گا ان کے لیے کون سا جو ہے وہ سٹون بہتر رہے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ان کو ویر کرنے کا علیزہ بہن کا جو سٹار ہے وہ پائیسیز سٹار ہے اور سیارہ مشتری سے یہ ریلیٹیڈ ہے زائچہ میں اگر علیزہ بہن کی پوزیشن دیکھی جائے تو پچھلے تین سالوں سے جو ان کے سٹار کی پوزیشن زائچہ میں کرییٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیری اتنی بہتر نہیں تھی وہ پوزیشن یہاں پر سکس ہاؤس کی پوزیشن سیمنت ہاؤس اس کے علاوہ سیکنڈ ہاؤس اور تھرڈ ہاؤس یہ چار ہاؤس اس کی پوزیشن کچھ ویک نظر آ رہی تھی اس پوزیشن میں ہوتا ہے یہ کہ علیزہ بہن اگر کوئی بھی انہوں نے پلین کیا ہوگا کسی بھی حوالے سے جیسا کہ بزنس کے حوالے سے جوب کے حوالے سے سفر کے حوالے سے یہاں تک کہ کوئی انعام وغیرہ کی طرف اگر گئی ہوں گی کوئی بانڈ وغیرہ اگر لے کے رکھا ہوگا کہ مجھے اس میں مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری رکاوٹوں کی یہاں پر زائچہ میں جو ان کی نظر آ رہی ہے رکاوٹ اس کی وجہ سے ہمارے معاملات آگے کی طرف نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس میں کامیابی کی جگہ نکامی مل رہی ہوتی ہے ہمارے جو کام ہوتے ہیں پراپر طریقے سے وہ آگے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ وہ بندے بندے کام ہمارے خراب ہو جاتے ہیں ان کاموں کے بھی جن کی ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ امید ہوتی ہے کہ یہ کام ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ اس کا فائدہ دے گا ہم نے بہت اچھی طرح سے اس میں محنت کی ہے اس کو مکمل کیا ہے تو اس کے نتائج تو ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ لازمی حاصل ہوں گے بٹ ان کاموں کے اندر بھی ہمیں نکامی کا اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ پوزیشن میں نے ابھی بتایا علیزہ بہن کے ذائچہ میں پچھلے تین سالوں سے کریئٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے علیزہ بہن کے لیے کہ تقریباً چار سے پانچ مہینے کے بعد جو ان کا ٹائم شروع ہونے والا ہے وہ اس میں ان کے پائیسیز سٹار کی پوزیشن ان کے سیارہ مشتری کی پوزیشن جو ہے سٹرونگ ہو جائے گی جب مشتری کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں سکس ہاؤس کی پوزیشن اور الیونتھ ہاؤس کی پوزیشن بھی ان کی سٹرونگ ہو رہی ہے سکس ہاؤس کے اندر ان کو جوپیٹر فیور کرے گا اور الیونتھ ہاؤس کے اندر مرکری ان کو سپورٹ کرے گا جس کی وجہ سے ان کے لیے نئے راستے کھلیں گے جب نئے راستے کھلیں گے تو ان راستوں کے اوپر چلیں گی تو منازل تہہ کر سکتی ہیں وہ مقاسد حاصل کر سکتی ہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا پچھلے تین سالوں میں جو یہ حاصل نہیں کر سکی جس میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑا اپنے تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کے اندر کیونکہ یہ جو رکاوٹیں ان کے ذائچے میں create ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اس میں ہوتا یہ ہی ہے ہمارے ہر چھوٹے کام اور بڑے کام کے اندر ہم رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہماری میں ساری رائے گاں چلے جاتی ہے لیکن اچھی بات میں نے علیزہ بین کے لیے یہ بتائی کہ چار پانچ مہینے بعد علیزہ بین آپ کے لیے سفر کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہوگا کوئی باؤن وغیرہ اگر آپ لے کے رکھتی ہیں تو انعام کے حوالے سے آپ کے پاس اچھا چانس ہوگا کیونکہ آپ کی لک کی پوزیشن یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرکری آپ کو فیور کرے گا اس سے آپ کی لک کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ پر یہ چلے جائے گی تو انعام کے حوالے سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گوڈ نیوز مل سکتی ہے سفر کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے کوئی بزنس اگر شروع کرنا چاہتی ہے اس میں بھی آپ کو گوڈ نیوز مل سکتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بزنس نہیں کرتی اتنے وسائل موجود نہیں ہے کوئی جوب وغیرہ کی طرف جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ کافی جلدی ٹائم میں آپ کو اوپر کی طرف آپ جا سکتی ہیں باقی آپ کا سوال تھا اسٹرون کے بارے میں تو پائیسیز آپ کا سٹار ہے آپ کو جو بہترین آپ جو اسٹرون ویئر کر سکتی ہیں جو کہ آپ کی سٹار کی پوزیشن کو آپ کی سیاری کی پوزیشن کو اسٹرون کرے گا آپ کے دل کی دماغ کی پوزیشن کو اسٹرون کرے گا اور یہاں تک کہ آپ کے جو باڈی کے اندر خون کی جو سرکولیشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا تو مرجان سٹرون آپو ویئر کریں یہ آپ نائن کیرٹ میں ویئر کریں اس سے آپ کے سٹار کی پوزیشن بہتر ہوگی اور سب سے بہتر یہ کہ آپ کی کامیابی کے لئے ورک کرے گا اس کے علاوہ وائٹ کلر کا زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں وائٹ کلر کے صدقے میں دودھ آٹا چینی چاول وغیرہ کا صدقہ کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا وائٹ کلر کے صدقے کے علاوہ سرخ کلر کا صدقہ بھی آپ کر سکتی ہیں سرخ کلر کے صدقے میں گوشت کا صدقہ کرنا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم کی تذبیح کریں تین سو تیرہ بار یہ تذبیح کر کے سیون ٹائم اپنے مقاصد اللہ کے حضور بیان کر کے آخر میں آپ دعا کریں اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم کے ساتھ آپ یا باسی تو یا فتح ہوگی تذبیح بھی کر سکتی ہیں اس تذبیح کو بھی آپ تین سو تیرہ بار کریں اور اپنے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں سیون ٹائم اللہ کے حضور بیان کر کے آخر میں دعا کریں انشاءاللہ علیزہ بین اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لئے بہت ساری آسانیہ پیدا ہوں گی انشاءاللہ بہت شکریہ اور سانست رزوان میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی وظائف کے حوالے سے جیسے عمومن ہماریاں ہوتا ہے کہ جی یا ودودو پڑا جائے تو وہ میاں بیوی کی محبت کے لئے بہتر ہوتا ہے لیکن کیا ایسا ہے کہ وظائف کے لئے بھی ہمیں ان کی تعداد کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا جو آہ ادائیگی ہے وہ مقررہ ٹائم پر کی جائے یا ہم کوئی بھی وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائی گا کیونکہ بہت سارے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اس بات سے بھی واقف نہیں ہوں گے وہ جیسے ہوتا ہے کہ ہماری ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں کر لیتے ہیں بلکل کرنا چاہئے لیکن کچھ سورہ ایسی ہیں جو کہ مخصوص ٹائم میں کی جاتی ہیں اور مخصوص مقررہ نماز کے ساتھ کی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو بتائیے گا کہ جو وظائف پڑھتے ہیں ان کا بھی بہت جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے کار ہوتا ہے کیونکہ جب مختلف وظائف آپ ایک ساتھ پڑھ لیں دیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور مسئلے آپ کے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح تو لوگ جو ہماری سٹون ویئر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں ایک تو نماز کی پابندی لازمی کریں ساتھ میں جو ہمارے ایکسپرت آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اتنا تفصیل سے دیکھیں سمپل سا سوال تھا لیکن رزوان کی سب سے اچھی کالٹی ہے کہ رزوان کو میں نے دکھا ہے ہمارے اور اسٹالیجرز جو آتے ہیں وہ میں اللہ نہ کرے کسی غلط نیت سے نہیں بولی لیکن وہ بہت شارٹ شارٹ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن رزوان ایک چھوٹے سوال پہ بھی اتنا لمبا انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ صرف علیزیں ہماری کالر جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ذائچہ کے ساتھ سے ان کو کون سا سٹون ویئر کرنا چاہیے لیکن انہوں نے پورا ذائچہ بھی بتایا اس کے سٹار کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی اور اس کا پورا طریقہ بتایا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ہر ایکسپرت نہیں دے رہا ہوتا تو آپ بالکل ہمارے ایکسپرت رزوان احمد سے رابطہ کریں اپنے ٹی وی سکرین کے موجودہ نمبر اس کے ذریعے اور کیونکہ رزوان جو کہ ہماری سٹالوجر ہیں یہ ماشاءاللہ سے مکمل اس پر نولیج رکھتے ہیں اور آپ کو بہتر گائیڈ لائنز دیتے ہیں آپ اگر سٹون ویئر کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کچھ مسئلہ آپ کا اس نوعیت کا تھا جسے آپ مناسب نہیں سمجھتے تھے پرگرام کی دوران ڈسکس کرنا تو آپ ان کے اوفیشل نمبر جو کہ اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں اس پر رزوان سے جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ انہیں تنگ کر کے ان سے رہوائی لے سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا رزوان جی بلکل اچھا تنگ تو نہیں ہوتے جب کالرز مسلسل کالز کر رہے ہوتے ہیں سونے کا ٹائم ہو لیکن کالز آ جائے ایسا بھی ہوتا ہے نا کیونکہ ہمارے جو اوورسیز ہیں وہاں سے جو کالز آ رہی ہوتی ہیں ان کا تو ٹائم آپ کو پتہ ہے ہمارے بلکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑی ڈسٹربینس تو ہوتی ہوگی گھر میں فرط ہوتی ہے بٹ میں نے کبھی اپنے کالرز کو اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اصل میں جو بھی ہمیں کالرز کال کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی سے کال کر رہے ہوتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر ان کی کال کا ٹائم ہمارے پاکستان کا ٹائم کے ٹیفرنٹ ہوتا ہے بارہ گھنٹے کا کہیں چھے گھنٹے کا زیادہ تر وہ رات کے بعد بھی کالز آ رہی ہوتی ہے بلکہ پاکستان میرے کالرز ہیں میں ان کو بھی یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو کریں بے شک رات کے دو بجلے ہیں تین بجلے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے کال میری کوشش ہوتی ہے کسی بھی ٹائم مجھے کال کرے میں کال فوراں ریسیو کر کے اور اس بارے میں جو بھی ماعلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی وقت و Bil alten کی محلومات ان کو فرام کروں اس کے بارے میں ہمیں بہتر طور پر معلومات حاصل ہو سکے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمیں کال آتی ہیں ہمیں لوگ کال کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو فوراں سے ان کے مسائل کے حل کے بارے میں بتا سکوں تاکہ وہ جلد ہی وہ رحمیڈی شروع بھی کر لیں ٹھیک ہے چلیں آپ کے کالر آگئے ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب ہے مائے ساتھ تھرکان بات کر رہا ہوں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے میں اپلائے کر رہا ہوں اپنے کام کے لیے تو کیا میری لیے اچھا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا فرخان آپ سب سے پہلے اپنی والدہ کا نام بتائیے گا اور سابتا اپنی date of birth بتائیے گا رحیمہ بیگم رحیمہ بیگم ٹھیک ہے میری date of birth ہے 14 آگست جی انیس سو اسی 14 آگست انیس سو اسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ فرخان اور بلکل ہمارے ایکسپرٹ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں گے یو ایس جانا جاتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے یو ایس جانا کون سے وضائف اور کون سے سٹون ان کے لیے بہتر ہوں گے جی بلکل فرخان بھائی کا جو سٹار ہے وہ لیو ہے اور سیارہ شمس سے یہ ریلیٹیڈ ہے زائچے میں اگر ان کی پوزیشن دیکھی جائے فرخان بھائی کی تو پچھلے دو مہینے سے ان کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر ان کے الیونتھ ہاؤس کی پوزیشن سٹرونگ ہے اس ٹائم پر پچھلے دو مہینے سے اور اس کے علاوہ ان کے نائنھ ہاؤس کی پوزیشن سٹرونگ ہونے والی ہے اگلے مہینے سے جو ٹائم آئے گا یہاں پر مارس ان کو فیور کرے گا جس کی وجہ سے ان کے سٹار کی پوزیشن اور بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو جائے گی کافی اچھا ٹائم ہے فرخان بھائی کے پاس یہ ٹائم تقریباً کوئی ساڑھے تین سے چار سال کے بعد ان کے سٹار کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیا ہے پچھلے دو مہینوں سے اور مزید ابھی آگے اگلے مہینے سے اور بھی ان کے سٹار کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو تقریباً ڈھائی سے تین سال کا جو پیریڈ نظر آ رہا ہے فرخان بھائی کے ذائچے میں بہت بہتر ہے بہت لکی ہوگا انشاءاللہ آپ کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں آپ نے کہا اچھا ٹائم ہے بلکل آپ اپلائی کیجئے آپ کوشش کیجئے اور اگر پہلے سے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یا کوئی رکاوٹ جیسے آتی رہی ہے یا آپ کا نہیں ہو پایا تو اب آپ بلکل آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پختہ یقین ہنڈیٹ پرسنٹ کے ساتھ آپ اس کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو گود نیوز ملے گی ضرور ملے گی انشاءاللہ اور بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے باہر جانے کا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر باہر جانے کے حوالے سے آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کوئی جوب کرنا چاہتے ہیں یا اتنے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کوئی چھوٹا بزنس وہاں پر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ریالیٹیو اگر آپ کو وہاں پر بلا رہے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس میں لگانا چاہتے ہیں یا کوئی جوب کے حوالے میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کی طرف جائیں یا جوب کی طرف جائیں دونوں ہی صورتوں میں آپ کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رہے گی آپ اوپر کی طرف جائیں گے آپ کے معاملات آگے کی طرف جائیں گے پچھلے جو ٹائم کی پوزیشن دو مہینے سے پہلے کی میں آپ کی دیکھ رہا ہوں وہ تین سالوں کی پوزیشن ٹھیک ہے نظر آ رہی اتنی اچھی نہیں تھی آپ نے سفر کے حوالے سے کوشش کی ہوگی آپ کا نہیں ہوا ہوگا جوب کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز نہیں ملی ہوگی یا آپ جو اس میں اوپر ترقی چاہتے ہوں گے وہ حاصل نہیں کر سکے ہوں گے اور بلکہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ایک دو دفعہ آپ کی جوب بھی ختم ہو گئی ہوگی کیونکہ یہ رکاوٹیں یہاں پر آپ کے راستوں میں نظر آ رہی ہیں جب راستوں میں رکاوٹ آ جائیں کامیابی میں رکاوٹ آ جائیں تو راستے ہمارے بند ہو جاتے ہیں جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں رکاوٹوں کا سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے تو ہم کتنی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے جن کا ہم نے آئیڈیا کیا وہ ہوتا ہے یا جن کا ہم نے فیصلہ کیا وہ ہوتا ہے حاصل کرنے کا اور ان کو پانے کا لیکن وہ ٹائم اب گزر گیا آپ کا سب سے اچھی بات ہے آپ کا ٹائم ویل شروع ہو چکا ہے جیسا کہ پچھلے دو مہینے سے میں نے آپ کو بتایا اور مزید ابھی ایک مہینے کے بعد آپ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو بہت ہی ویل ٹائم ہے آپ کے پاس جو بھی آپ نے پلان کیا ہوا ہے باہر جانا چاہتے ہیں یا باہر جا کے یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا باہر جا کے نہیں بھی اگر یہاں پر بھی اس ٹائم پر پاکستان میں بھی رہ کے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویل ٹائم اب آپ کا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر رہ کے بھی آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اس میں آپ کو انشاءاللہ good news ضرور ملے گی تھوڑی سی رکافتیں ضرور ہیں یہاں پر ابھی بھی وہ اس کے لیے میں آپ کو رحمہ جی بتاؤں گا آپ اسے نوٹ کر کے اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو 21 days سے 41 days کے اندر اندر یہ جو problems گردش کی آپ کے ذائچے میں create ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں ان سے بھی آپ باہر نکل جائیں گے اور بھی زیادہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ position آپ کی strong ہو جائے گی آپ کا star ہے لیو اور سیارہ شم سے آپ related ہیں تو آپ کا جو بہترین جو stone آپ wear کر سکتے ہیں ruby stone کو آپ wear کریں moon stone آپ wear کر سکتے ہیں black akik آپ wear کر سکتے ہیں یہ تینوں ہی stone اگر آپ wear کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی stone آپ wear کر سکتے ہیں اس سے آپ کے star کی position آپ کے سیارے کی position strong ہوگی آپ کی کامیابی کے لیے یہ stone بہترین work کریں گے اور آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے آپ کے معاملات پیچھے کی طرف نہیں آنے دیں گے بلکہ انشاءاللہ آگے سے آگے کی طرف ہی لے کے جائیں گے آپ کو لیکن پھر آپ سکھوں گا stone جب آپ wear کریں تو اس کو آپ seven to eight karat میں wear کیجے گا کوئی سا بھی stone اگر آپ wear کریں اور اس بات کا خیال رکھئے گا کہ وہ stone آپ کی finger کے ساتھ attach ہونا چاہیے صدیقے سے آپ کے لیے work کرے گا اور اس کی احتیاط آپ کو صرف اتنی سی کرنی ہوگی کہ جب آپ کے کپڑے یا body ٹھیک نہیں ہے تو اس stone کو آپ بلکل بھی wear مت کیجے گا اور جب آپ ان چیزوں کی احتیاطیں کریں گے تو وہ stone آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہتر کام کرے گا اور آپ کو آگے کی طرف انشاءاللہ لے کے جائے گا لیکن صرف stone wear کرنے سے ہی آپ کے معاملات آگے کی طرف نہیں جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میں وضائف بتا رہا ہوں اسے بھی آپ لازمی follow کیجئے گا سب سے پہلے تو white color کا زیادہ سے زیادہ آپ کو صدقہ کیجئے گا white color کے صدقے کے ساتھ black color کا صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں black color کے صدقے میں black color کے چنے یا black color کا کپڑا یا کوئی بھی black color کا رنگ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ white color کے صدقے میں دودھ آٹا چینی چاول انڈے بغیرہ کا صدقہ کرنا سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے جتنی حضب توفیق ہے آپ اس کو صدقہ کریں روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ یا باسطہ یا فتحوں کی تذبیر کریں یا باسطہ یا فتحوں کی تذبیر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہر مصیبت ہر پریشانی سے نجات کے لیے سب سے بہترین ہے تو ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ بار یہ تذبیر کریں اور اس کے بعد جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں سیون ٹائم اللہ کے حضور بیان کر کے آخر میں آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا اور جو پلان آپ نے کیا ہوا ہے وہ پورا کرنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹائم بھی بہت اچھا چل رہا ہے آپ کے پاس اور سفر کا جو آپ نے پوچھا تھا اس کے لیے آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ کا سفر کا بھی USA کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گا رحمتی کو پروپر طریقے سے فالو کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے اور بھی زیادہ سانیاں پیدا ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور رزوان نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا کہ مجھے مسلسل کیمروین کی طرف سے اشارہ ہو رہا تھا کال کا لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ تفصیلا جو ہے یہ حل بتا رہے تھے رزوان تینکیو رزوان ایک اور کالر آپ کے کافی دیر سے منتظر ہیں آپ رہنمائی فرمائی گا اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو میرے خال سے ہماری کال جو ہے وہ دیسٹرائی ہو گئی ہے کیونکہ کافی لمبا ویٹ ہو گیا تھا ہم ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں جب تک ہمارے پاس ایس ایم ایس موجود ہے ہماری جو ایس ایم ایس ہمیں محصول ہوا ہے وہ ہے روشنا کا اچھا یہ اپنی پراپٹی کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کی کچھ پراپٹی ہے جس پہ کافی ٹائم سے کیس کوٹ میٹر ہوا ہے اس پہ قبضہ ہے اور تقریباً ساڑھے تین سال سے اس کیس کو یہ ہینڈل کرنے ہی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کے بہتری ان کی طرف سے نہیں ان کو ہو رہی ہے اپنے لائیر سے کنسن ہے مسلسل رابطے میں ہیں لائیر ان کا کیس جو ہے وہ کوٹ میں دیکھ رہا ہے آپ سے رہنمائی چاہتی ہیں ڈیٹ آف برد ان کی ہے 19,12,1989 پورا نام بتائیے روشنا روشنا بہن کا جو سٹار ہے سیجیٹریس ہے اور سیارہ مشتری سے یہ ریلیٹیڈ ہے زائچے میں اگر ان کی پوزیشن روشنا بہن کی دیکھی جائے تو ان کے فیفت ہاؤس کی پوزیشن ویک نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ سیونت ہاؤس کی پوزیشن ان کی ویک ہے اور الیونت ہاؤس یہ تین ہاؤس اس کی پوزیشن ان کی بہت زیادہ ویک نظر آ رہی ہے اس پوزیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس مقصد میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسی مقصد کے اندر نکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ مگر اس کے باوجود بہت زیادہ نکامی ہی مل رہی ہوتی ہے ہمارے کو اور یہ پوزیشن ان کے ذائچے میں پچھلے چار سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں گے کریئٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ابھی تقریباً ایک سال تک ان کی پوزیشن اسی طرح گردش میں رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ انسانی ہاتھ کی رکاوٹیں بھی بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے سٹار کی نیچلی طور کے اوپر گردش کے علاوہ جو انسانی رکاوٹیں وہ زیادہ پرابلم کریئٹ کر رہی ہیں اور اس وجہ سے ان کو وہ مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی ہیں جو حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ نتائج نہیں حاصل کر پا رہی ہیں جو ان کو حاصل کرنا چاہیے ہیں لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو ابھی رحمجی بتاؤں گا آپ اسے نوٹ کر کے اسے فالو کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ جو انسانی ہاتھ کی رکاوٹیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نیچلی آپ کے جو سٹار کی پوزیشن گردش میں نظر آ رہی ہے ریمیڈی کو جب آپ فالو کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو 21 days سے 41 days کے اندر اندر یہ گردش بھی آپ کے اوپر اپلائے نہیں ہو سکے گی اور جو انسانی ہاتھ کی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ ہو جائیں گی باقی یہ ہے کہ ایک سال کے بعد جو آپ کا ٹائم شروع ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ رکے وے کام جو آپ کے کافی عرصے سے آپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کمپلیٹ نہیں ہو پائے ادھورے رہ گئے کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی اس کے اندر اور وہ پھر ادھورے چھوڑنے پڑے آپ کو کام تو ابھی ایک سال کے بعد جو ٹائم شروع ہونے والا ہے اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم ہوگا یہ ڈھائی سال تک ابھی آپ کے سار کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی ایک سال کے بعد جو ٹائم شروع ہوگا ڈھائی سال آپ کے پاس جو آنے والے ہیں اس میں آپ کے سار کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رکے وے کام آپ کے پورے ہو سکیں گے یا کوئی آپ نے جو پلان کیا ہوا ہے پہلے آپ اس کو نہیں کر سکیں وہ آپ کے پاس اچھا ٹائم ہوگا پورا کرنے کے لیے ہزوان سوری میں انٹرپ کروں گی اور آپ کو پتا ہے میرے انٹرپ کرنے کی وجہ اس کے لیے آپ سے معذرت ہاؤں کیونکہ ہمیں کالر ویٹ پرے ہیں تو ہم پہلے کال کی طرف چلتے ہیں پھر ہم واپس اسے مس پڑائیں گے اسلام علیکم والیکم السلام والیکم والیکم السلام جی کون صاحب ہے ہمیں ساتھ نام بتائیے جی میں افروز یہاں بیاد کر رہی ہوں جی افروز تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا مسئلہ ویان کیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برد 8 جولائی ہے 8 جولائی ہے ٹھیک ہے سن بتائیں اپنا سن بھی بتائیے 8 جولائی ہے سن بتائیں ساتھ میں میرا نام افروز جہاں ہے اور میری والدہ کا نام سنی منلسہ ہے ٹھیک ہے آپ کا سن پوچھ رہی ہوں آپ اپنی منت اور اپنے ڈیٹ تو بتا دی اپنا سن بھی بتائیں 19 کون سا ہے آپ کا 8 جولائی ہے 8 جولائی تو ہے مطلب آگے بھی تو بتائیں کون سے گرمہ پیدا ہے پیدایش کون سے سنوی ہوئی 78 ہے 78 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک ویٹیشن ہوں جی اور کوش جو ہے 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 ٹھیک ہے میرے حسیل اللہ چار بیٹھے ہیں لیکن اکی دو سار سے ایسا ہوں رہا ہے کہ میں سکل بیمار ہوں اور میرے کام میں رکاوٹ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے ہمارے ایکسپرٹ آپ ہمارے سا شامل ہوئی ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ ہمارے پرگرام دیکھتی رہیے گا جی ریزوان کیا آپ ان کی رہنمائی فرمائیں گے بیمار ہیں مسلسل ہزبین اللہ ان کی مغفرات فرمائے ان کی چار بچوں کو اکیلی عورت کا پالنا ویسے ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس پہ بیماری اگر آپ کو لگ جائے کوئی اور جواب کا بار بار ملنا اور ختم ہو جانا اب بڑا ایک اکیلی عورت کے لیے بڑا تف ٹائم ہوتا ہے تو آپ پلیز ان کی رہنمائی فرمائی کہ کیا وضائف ہونے چاہیے اور کون سا سٹون ان کے لیے بہتر ہے میری بہن کا سٹار کینسر ہے اور سیارہ کمر سے یہ ریلیٹیڈ ہے ذائچہ میں اگر ان کی پوزیشن دیکھی جائے فیفت ہاؤس کی پوزیشن اور اس کے علاوہ سکس ہاؤس دونوں ہاؤس اس کی پوزیشن ویک نظر آ رہی ہیں فیفت ہاؤس ہماری باڈی پارٹس وغیرہ کے لیے ورک کرتا ہے جب یہاں پر ہمارے سیارہ کی پوزیشن کمزور ہو جائے جیسا کہ کمر کی پوزیشن فیفت ہاؤس کے اندر اور اس کے ساتھ جوپیٹر کی موجودگی نیگیٹیو وے میں اپلائے ہو رہی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلا وجہ کی کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کا علاج کرواتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی تو دوسری چیزیں ہمارے ساتھ رونما ہو جاتی ہیں یا پھر ایک چیز اور بہت زیادہ ہوتی ہے کہ سر میں کمر میں آنکھوں ٹانگوں وغیرہ درد وغیرہ جو ہے وہ ہمیں اس کا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل کی پوزیشن ہمارے دماغ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے چرچاپن جیسی کیفیت غصے جیسی کیفیت ٹینشن جیسی کیفیت ہم اپنے اوپر سوار کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو سکس ہاؤس کی پوزیشن میں نے بتائی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری کامیابی میں رکاوٹ آ جائے تو ہمارے ہر چھوٹے کاموں میں بڑے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے جوب ہماری اچھی طرح سے چل رہی ہوتی ہے بھر اس کے باوجود ایک دم سے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس کے بعد کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھر ہمیں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ہماری ساری میند ہماری کوشش رائے گا چلے جاتی ہے تو جوب کے حوالے سے اور جو آپ نے بتایا صحت کے حوالے سے دونوں ہی ہاؤسوز کے اندر یہاں پر جو پوزیشن آپ کی بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ نیگیٹیو وے میں اپلائے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ پوزیشن آپ کی پچھلے تقریباً دھائی تین سالوں سے آپ کے ذائچے میں کریئٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے تھوڑا سا ہوا بھی آپ کو تقریباً چھ مہینے تک کا اور ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سار کی پوزیشن بہت بہتر ہونے والی ہے اور یہ پوزیشن تقریباً ساڑھے چار سال تک آپ کے سار کی اوپر رہ گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جوب کے حوالے سے بھی اچھا ٹائم ہوگا صحت کے حوالے سے بھی اچھا ٹائم ہوگا آپ کے یہاں پر جو پھر تھا اس کے اندر جو کمر کی موجود کی نیگیٹیو وے میں اپلائے ہو رہی ہے یہ جب یہاں سے ریموو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی صحت میں آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی اور ساتھ میں میں آپ کو جو ریمووو بتاؤں گا آپ اسے نوٹ کر کے اسے فالو کیجئے گا اس ٹائم پہ بھی یہ ریمووو آپ کو کافی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نتائی دے گی اور انشاءاللہ پانچ مہینے کے بعد جب آپ کے سار کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی یہ ریمووو آپ کے لئے کافی بہتر ہوگی تو آپ کے جب بے شک آپ کے سار کا ویل ٹائم شروع ہو جائے گا پانچ مہینے کے بعد برد اس ریمووو کو کنٹینو کیجئے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جس کام کے لئے جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں کرنے کے لئے جب ہم وہ کرتے ہیں اور ہمارے معاملات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں کرتے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا مت کیجئے گا جو وظائف ہیں اور صدقات ہیں وہ بھی مت چھوڑا کیجئے اور اس کو کنٹینو رکھا کیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان لیکن ٹائم بالکل اختام پر ہے بہت شارٹ اگر آپ ان کو ریمیڈی بتا سکتے ہیں اگر بتانا ہے تو پلیز جل سکتا رہا ہے ریمیڈی میری بہین کی رہ گئی تھی مون سٹون آپ ویئر کریں روبی سٹون آپ ویئر کریں دونوں ہی آپ کے برت سٹون ہے سیون کیریٹ میں آپ دونوں سٹون ویئر کر سکتی ہیں یہ سٹون آپ کے سٹار کی پوزیشن کو بیلنس میں بھی رکھیں گے آپ کے سہارے کی پوزیشن کو بھی سٹون کریں گے آپ کی کامیابی کے لیے بھی ورک کریں گے اور جوب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی انشاءاللہ اس میں آپ کو گوڈ نیوز حاصل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ وائٹ کلر کا صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں وائٹ کلر کے صدقے کے ساتھ بلیک کلر کا صدقہ کرنا بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا اور سورہ واقعہ کی تلاوت صبح فجر کی نماز کے بعد اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے لیے ثانیہ پیدا ہوں گی اور بہت جلد انشاءاللہ یہ رکاوٹ ہے یہ گردی جو آپ کے سٹار کے اوپر چل رہی ان سے آپ باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور ہمارے وہ ویروہرز ہمارے وہ کالرز جن کے مسائل ابھی سننے باقی تھے ان کو مایوس ہونے کی خطیط اور بیجرد نہیں کہ جی پرگرام ختم ہو گیا اور ہمارے مسائل کا حل نہیں بتایا تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کے ٹی وی سکن پر موجودہ نمبر ہمارے ایکسپرٹ سٹالیجر رزوان احمد کے ہیں آپ جب چاہیں ہمیں اختتام کی طرف آ چکے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے آپ کی آمد کا بحث شکریہ اور ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے سے شامل ہوتے رہے اپنے مسائل کا اپنے حل جانا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں رزوان احمد سے رابطہ کرنا تو ٹی وی سکن کے موجودہ یعنی رزوان کے اوفیشن نمبر پر آپ کسی بھی وقراب تک گر سکتے ہیں اپنے لئے سٹون پر جیس کر سکتے ہیں زائچہ نکلوا سکتے ہیں اور مکمل اپنے مسائل پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے مہمان رزوان احمد کو اپنی دعا میں بالخصوص یاد رکھئے گا دعا کیا آپ سے درخواست ہے اپنی میزمان سیدہ فریت الین اور ہمارے ایکسپرٹ رزوان احمد کو دیجئے گا اجازت زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ بی کے پردلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ بی کے جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شور تبیہ ڈاٹ بی کے اب ہوگی سب کی تبیہت خوش آل پر سکریم جو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس بڑھ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے پردلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے آسن سویٹ آسن کیمرا پردلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا ملک کی گوڈنیس سے بنی بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم جو کھل جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا آل پرس کریم جو کھل جائے آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ انڈ ون نیوز میں ہوں شرجی لرشاد بلٹن میں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم شباز صریف کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا تھا تاریخ میں پہلی مرتبہ پالیسو کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے ملک کی معیشت اور عام آدمی کی فلاہ سیاست سے بالتر ہے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کی جائیں وزیراعظم کی ہدایہ ہے وزیراعظم شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ کی ترقی کے پول کھل رہے ہیں حقیقت سب کے سامنے ہیں کے پی کے کی حکومت کے کرزے آٹھ سو تیراسی ارب روپے سے تجاوز کر گئے کہتے ہیں پی ٹی آئے کو شیڈ اپ کال دینا نا گزیر ہے ورنہ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے ملال کولونی پولیس نے خواتین سے ڈکیتی رہزنی کرنے والے گروہ کے دو قارندوں کو مقابلے کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان سائمہ شاپننگ سینٹر کے پاس سے خواتین کو لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے ملزمان کی شناختی آسر اور عادل کے ناموں سے ہوئی ملزمان سے استہاں پچاس ہزار نقدی برامت کر لیے گئے جبکہ پرس سے جولیو اور موبائل فون بھی موجود تھا کراچی کے علاقے شیلتیف ٹاؤنگ میں منزل پمپر پولیس کی خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلوگرام منشیات برامت ایس ایس پی ملیر کے مطابق ملزم علی کا تعلق انتہائی مطلوب منشیات فروش نیٹ پرک سے ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئے نیو کراچی انڈسٹرل ایریا کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرنلز کے درمیان مبینہ مقابلہ فارنگ کے تبادلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اسد افتاب اور کمانڈو اور اسامہ اورف آیان کے قبضے سے دو ٹیٹی پسٹول موڈ سائیکلو اور مسرو کا سامان برامر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حالی مادل چیک کے حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت دے چکی درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے دعا زائرہ کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت نے والدین سے ملاقات بھی کرا دی دعا کی عمر سولہ اور سترہ سال کے درمیان ہونا غلط قرار دیتے ہوئے والد مہدی علی قازمی نے میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمی یوم بحر کے موقع پائر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا اپنے خصوصی پیغام میں کہنا ہے سمندر ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کردارتہ کرتے ہیں رمض سال عالمی یوم بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کابش ہے عالمی یوم بحر پر رزارت مریٹائم افیرز کے زیر احتمام سمینار کے نقان وفاقی وزیر مریٹائم افیرز سید فیصل سبزواری کی شرکت وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ہمیں بلو ایکانومی کی طرف آنا ہوگا گوادر کے دو ہزار مچےوں کو موٹرز فراہم کر رہی ہیں پندرہ مختلف جامعات کے دوستو سے زائد فیکیلٹی میمبران پر مشتمل وفد کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ ترجمان رینجرز کے مطابق وفد کے شرکہ کو رینجرز میں بھرتی جسمانی اور فیزیکل ٹریننگ کے مطلوبہ میار اور اہلیت سے متعلق اگاہی فراہم کی گئی لبیک اللہم لبیک لبیک لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لاشریک لک لبیک پی آئی اے کی کراچی سے پہلی حج پرواز روانہ پی کے سات سو سن تالس سے آج صبح دو سو اکانوے آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ پر پی آئی اے ڈائریکٹر ائر وائس مارشل ارفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پھولوں کے ہار پینائے اس موقع پر وزیراعی علیہ السنگ کے مشیر برائے مذہبی امور زکاة فیاض علی بڑ بھی موجود تھے روپے کی قدر مستحقم انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں تین روپے آٹھ پیسے کی کمی ایک سو ننانوے روپے پچھتر پیسے کہو گیا وزیراعظم شہباز صریف کے حکم پر خیبر پختونخواہ میں سستیارٹے کی عوان کے لیے فراہمیں شروع کر دی گئی وزیراعظم شہباز صریف کے خیبر پختونخواہ کے عوام سے سستیارٹے کی فراہمیں کا وعدہ پورا ہونے کی تفصیلات جاری کی سخت گرمی میں کرکٹ کا بخار اروج پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز پہلے ونڈے میں آج جامنے سامنے ملتان اسٹیڈیم چودہ سال بعد انٹرنیشنل ایونڈ کی میزوانی کر رہا ہے ہوم سیریز میں آسٹریلیا کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم فتحات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پرازم بلوچستان کی زلہ قلعہ سیف اللہ مکویٹا زوب میں قومی شہرہ پر ایک خوفناک حادثہ اخترزائی ازوالہ کی مقام پر مسافر وین کھائی مجا گری پندرہ افراد جام بھاک ہلاکتوں کا خدشہ انتظامن حادثے کے بعد قلعہ سیف اللہ کے اسپطالوں میں مرجنسی نافذ کر دی سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو پر جبریل پہ پر جبریل پہ تاریخ لکھی فتح خیبر کی سلامی کے زبان سے ہو سلام سجاد علی کے مددہوں کے لئے اچھی خبر نام پر گلکار کے نئے آلبم سلامی کے آفیشل آڈیو جاری کر دی گئی آلبم جلد ہی ریلیز کر دی جائے آی Limited exhale آی Wept Orchestra آی felt آی نانی ر perchہ آی کاشا کاشا آی کاشا آی کاشا آی کاشا آی کاشون آی کاشا آی کاشا آی کاشا اور نیٹ فلکس سیریز اس این مرن کے دوسری ٹریلر نے تہل کا مچا دیا سیریز رمہ برس ہی آن ائر ہوگی ہیڈلنز آپ نے جانا ہی بولیٹنگ کے پقائے دا آغاز ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ پی کے پڑھلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ مایوسیوں کی انہی رنگ امید کی کرنگ ڈاکٹر ہی سالا ہے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بسے کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیہ خوش ملک کی گوڈنیس سے پنی ملک کی گوڈنیس سے پنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لگجری ویلہ کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ انڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس بڑھ جائے رچنس موں میں گل جائے گودنس بڑھ جائے آل پر سکریم مجھو سج جائے ہر ملک کی گودنس سے بنی آل پر سکریم سے گودنس بڑھ جائے آل پر سکریم مجھو سج جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گودنس بڑھ جائے ملک کی گودنس سے بنی آل پر سکریم سے گودنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گودنس بڑھ جائے آل پر سکریم مجھو سج جائے ہر ملک کی گودنس سے بنی آل پر سکریم سے گودنس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے موسیقی 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 اب شبہ بھی کونسی ایسی بات ہی جب کو اچھی لگیا اور بس آپ نے دل دے دیا اور پر شادی ہو گئی بلا وجہ لفٹ نہیں گرانا مجھے لفٹ نہیں گرائی شروع ہے ایک کا واقسی لفٹ پاک گیا اچھا پاک گیا موسیقی 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 زندگی میں کبھی کوئی ایسو شخص آئے جس سے آپ کو پیار ہوا اور آگے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی سوچا کوئی پلاننگ دیا آیا آگے کی میں دل پھینک روز پیار ہو جائے موسیقی پیپلز پارٹی کی حکومت کافی ٹائم سے سلتی آرہی ہے آپ لوگوں نے جو عوام سے وعدے کیے تو اس طرح سے ان کو کیوں نہیں فیسلیٹیز دی گئی ہیں ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور ہے مگر کراچی کی زیادہ تر جو عدارے ہیں وہ سارا کا سارا پچھلی 35 سال سے انکیوم کے پاس ہیں ایک مضبوط آپ کو بلدیاتی نظام دینا پڑے گا یہ وہ شہر ہے جو دنیا کی کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے دیکھئے باخبر کراچی جمعے سے اتبار دوپہر ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف کی ٹوینٹی ون نیوز پر شہر قائد اور مافیا کراچ غیر ذمہ دارانہ پارکنگ ذمہ دار خاموش تماشائے لا قانونیت ہی قانون محضر معاشرہ اور بے حصی امن و امان کے رکھ پر عوام سفائی نصف امان لیکن ہم کسی نے سنی یہ چیخیں نہیں پر آپ سب سنیں گے کیونکہ چیخ اٹھا کراچی دیکھئے پروگرام چیخ اٹھا کراچی جمعہ سے ہفتہ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف کی ٹوینٹی ون نیوز پر موسیقی 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 کی عوام کیلئے فراہمی شروع کر دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے خیبر پختونخواہ کے عوام سے سستہ آٹی کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں صبح کی عوام کو سستہ آٹی کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کیلئے ایک سو موبال سٹورز نے بقاعدہ کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں خیبر پختونخواہ کو ایپٹ آباد اور پشاور زونز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ سلسلہ بتدریج وسیع کرتے ہوئے پورے صوبے میں پھلایا جائے گا ایپٹ آباد اور پشاور زونز میں پچاس ہزار سے زائد آٹے کے تھیلے فروق کے گئے ہیں دن میں سے بائیس ہزار ستر تھیلے ایپٹ آباد اور پشاور میں تائیس ہزار چار سے زائد سستہ آٹے کے تھیلے فروق کے جائیں گے اس سلسلے میں دونوں زونز میں الگ الگ موبال سٹورز کے ذریعے سستہ آٹا فراہم کیا جائے گا دوسری جانب پنجاب میں فلور ملز مالکان نے فلور ملوں میں چھاپوں گرفتاریوں اور گندم پر قبضے کے خلاف ہر تال کر دی ہے جس کے بعد سستہ آٹا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے فلور ملز مالکان کی ہر تال کے بعد فلور ڈیلرز اسوسیشن بھی ہر تال پر چلی گئی ہے استادتل کی وجہ سے صوبے میں سستے آٹے کی فراہمی بند ہو گئی ہے زرائے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجہ والا، ڈی جے خان سمیدر صوبے کے تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائے بند ہونے سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے فلور ملز مالکان نے راولپنڈی کے ایک سو سیل پوائنٹس پر سستے آٹے کی فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد اب عوام کو دس کلو آٹا، چار سو نوی روپے کلو اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں دستیاب نہیں ہوگا اور یہاں پر آپ کو تاتے چلیں کہ قوم اسمبلی کے رکن محمد جنید انوار چودری کو وزیراعظم شہباز صریف کا معامل خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز صریف کے معامل خصوصی محمد جنید انوار کا عہدہ وزیر ممنکت کا ہوگا محمد جنید انوار چودری وزیراعظم شکایات سیل کے سربرا ہوں گے محمد جنید انوار چودری پاکستان مسلم اگنون کے مرکزی رہنمہ ہیں ان کے علاوہ سینیٹر حافظ عبدالکریم جبکہ روبینہ خرشید عالم اور شیخ فیاض الدین کو بھی معامل خصوصی مقرر کر دیا گیا معامل خصوصی کے عہدے وزیر ممنکت کے برابر ہوں گے اور یہاں پر آپ کوتاہیں کہ سبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کے پی کے حکومت کے کرزے 883 عرب روپے سے تجابوس کر گئے ہیں عالمی اداروں نے پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن بڑھنے کی نشان دہی کی ہے شرجیل میمن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو شیٹ اپ کال دینا نہ گزیر ہے ورنہ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن بڑھنے کی نشان دہی کی دوہزار تیرہ تک خیبر پختون خواہ حکومت 97 عرب روپے کی مکروز تھی لادلوں کی حکومت نے ان کرزوں میں نو سالوں میں 800 فیصد اضافہ کیا مالن جببہ بی آرٹی پشاور بلین سونامی سمیت قیس کیموں میں انہوں نے سٹے آرڈر لیے لیکن ان لادلوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جسے آرٹھ سال سے مختلف بہانوں سے کھینچا جا رہا ہے پھٹ گئے کہ ایم این ایس کی بدماشی اور دھمکیوں کا نوٹس لیا جائے نہ اہلی کے وجہ سے حکومت کو نہ سمجھ لوگ خودکش حملوں کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی عدلیہ اور وفاقی حکومت کو ان کی دھمکیوں کا نوٹس لینا چاہیے کراچی سے پی آئی اے کی پہلی فلائٹ حج آزمین کو لے کر روانہ ہو گئی ہے وزیر علیہ سن کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض بٹ نے آزمین حج کو خدا حافظ کہا ہے کراچی سے دو سو اکانوے آزمین حج کو لے کر پی آئی کی پہلی حج فلائٹ روانہ ہو گئی ہے کرونا ویرس کی دو سالہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلی فلائٹ آج روانہ ہو گئی ہے پہلی فلائٹ کی روانگی کے موقع پر وزیر علیہ سن کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض علی بٹ بھی موجود تھے فیاض علی بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ سن کے خصوصی ہدایت پر آیا ہوں حج کے ادائیگی ایک عظیم فریضہ ہے میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ مقدس وقمات پر عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں سابق گورنر سے نے عمران اسماعیل کہتے ہیں پہلے کمیشن کے لیے حج کو مہنگا کیا اور اب عوام کے اسی پیسے سے اپنے ملازموں دوستوں کے گنات ہوئیں گے سمجھ رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری بیان میں عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر مذہبی امور نے دوستو افراد جن میں سرکاری ملازمین اور اپنی جماعت کے لوگ شامل ہیں حج کے لیے لس ترتیب دی ہے لسٹ کے مطابق صرف وزیر کے دفتر سے کل پینتیس ارکان حج پر جائیں گے عالمی اوم بحر کے موقع پر پاک بحریہ کے سربرائیڈ ویرل محمد امجد خان نیازی نے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سمندر ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کردار دا کرتا ہے نیول چیف کا کہنا تھا کہ روان سال عالمی اوم بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کاوش ہے جس کا مقصد لوگوں میں سمندر اور اس میں پائے جانے والے زخائر سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے سمندروں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور جدت تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاک بحریہ سمندری وسائل کے محفوظ اور دیر پا استعمال سے متعلق آگاہی کے فروغ کے لیے سرگرم ہے بلال قولونی پولیس نے خواتین سے ڈکیٹی اور احزنی کی وارداتوں ملویس گروہ کے دو قارندے مقابلے کے بعد رنگے ہاتھ اور گرفتار کر لیے ہیں گرفتار ملزمان نیجی شاپنگ سینٹر کے قریب سے خواتین سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے مزید افضلہ جانت نماندہ کے ڈنیبن نیوز حارم رشید سارون اگاہ کیجئے گا خطار دے چلے کے بلال قانونی پولیس نے خواتین سے ڈکیٹی کرنے والے گینگ کے خطرناک دو قارندوں کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان شاپنگ سینٹر کے پاس سے خواتین کو لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے کہ دوران روڈ چیکنگ بلال قانونی کے ایس ایچوں نے ملزمان کا تاقب کرتے ہیں سہرنگ کے دو طرفہ تبازلے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان نے دوران تفصیح انکشاف کیا کہ ملزمان وہ شلاقوں میں پیدل چلنے والی خواتین کو ٹارگٹ کر کے لوٹ مار کرتے تھے ملزمان کالیج کے طلبہ کو بھی لوٹ مار میں ہونے کا جنہیں انکشاف کیا ملزمان نے انکشاف کیا کہ خواتین کو لوٹنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ مضمبت نہیں کرتی ملزمان نے دورانے دکیتی کہیں خواتین کو لوٹا ہے ملزمان کے قبضے سے جانہ ایک سہزار پر نقضی اور آسان اس کا موبائل فونسہ جو کہ ملزمان کے قبضے سے جانہ برامت کر لیا ہے وہ اس سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درس کر کے مزید تفصیح شروع کر دی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درس کر لیا مزید تحقیقات جاری ہیں حارون رشید آگاہ کر رہے تھے اور یہاں پر آپ کوتاتے چلیں کہ شالتی فٹاؤن پولیس نے خوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے گریفتار ملزم سے بھاری مقدار میں منشات برامت کر لی گئی ہیں پولیس کے مطابق کاروائی کے دوران منزل پمپر کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلو گرام منشات برامت کر لی گئی ہیں مقدمہ درس کر لیا گیا ہے گریفتار ملزم بلوچستان سے تیس لاکھ روپے کی منشات اسمگل کر رہا تھا آپ کو اتاتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے ایک اور اہم کاروائی سامنے آئی ہے شالتی فٹاؤن پولیس نے خوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے گریفتار ملزم سے بھاری مقدار میں منشات برامت کر لی گئی ہے جبکہ پولیس کے مطابق کاروائی کے دوران منزل پمپر کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلوگرام منشات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گریفتار ملزم بلوچستان سے تیس لاکھ روپے کی منشات اسمگل کر رہا تھا آپ کو اتاتے چلیں کہ پولیس نے ایک اور کاروائی کی ہے اور اس حوال سے مزید کے تفصیلات ہیں جاننے کے لیے رابطہ کی نمائندہ کی ٹرنبر نیوز سوہل شیخ سے سوہل آگار کیجئے گا مزید کے تفصیلات ہیں مزید کے تفصیلات ہیں اور کراچی والے ہوشیار ہو جائیں کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خطشہ ظاہر کے جا رہا ہے جبکہ الیکٹرک نے مہانہ فیول لاغت ایجسمنٹ کے تحت تقریباً چار روپے چھاسی پیسے فی یونٹ اور سمہی تیریف ایجسمنٹ کے تحت چار روپے باون پیسے فی یونٹ اضافی کی درخواست دی ہے جس سے آئندہ ماہ بیلنگ کی بد میں سارفین سے تقریباً ستائیس ارب روپے اضافی محصولات حاصل کی جا سکیں گے کہ الیکٹرک کے جانب سے کہایا گیا ہے کہ اس اضافے کے وجہ سے نیشنل گریٹ کے زیادہ تیریف اور اس کی اپنی بجلی کی پیداوار کے لیے فرنیس آئل کی لاغت ہے اور اب ہم بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتوزہ وحاب نے ڈسٹرک کورنگی کے علاقے شاہ فیصل میں فوٹبال گراؤنڈ کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر پی 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 زلہ کورنگی کے صدر جاوید شیخ رینما معظم قریشی ڈائریکٹر پارس جنید اللہ بھی ان کے حمراہ موجود تھے تفضلات اس رپورٹ میں دیکھئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتوزہ وحاب نے ڈسٹرک کورنگی کے علاقے شاہ فیصل میں فوٹبال گراؤنڈ کا افتتاہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی زلہ کورنگی کے صدر جاوید شیخ رینما معظم قریشی ڈائریکٹر پارکس جنید اللہ بھی ان کے حمراہ تھے آج میں پاکستان پیپلز پارٹی زلہ کورنگی کے صدر جاوید شیخ صاحب کے ساتھ رینما معظم قریشی صاحب کے ساتھ ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو فوٹبال کھیلتے ہیں بچے وہ بھی موجود ہیں علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں شاہ فیصل کولنی کا یہ گراؤنڈ ہے تین اکڑ پر محیط تین اکڑ کے رقبے پر محیط یہ فوٹبال گراؤنڈ کا ایک خواب تھا جو کہ گندگی کا ڈھیر تھا مٹی کا ڈھیر تھا کہنے کو گراؤنڈ تھا لیکن ایکچولی گراؤنڈ نہیں تھا جہاں ہم نے کراچی کے مختلف مقامات کو بہتر کرنے کا کام سٹارٹ کیا اور جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ماضی میں ترجیحات امیر آدمی کا ایریا رہی ہے لوگوں کی جہاں پر بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں پر فوٹبال گراؤنڈ بھی بن جاتا ہے کرکٹ گراؤنڈ بھی بن جاتا ہے پارک بھی بن جاتا ہے لیکن جہاں پر غریب آدمی بستا ہے لوئر انکم میڈل کلاس کا بندہ بستا ہے ان ایریا اس کو ماضی میں اس طریقے سے پرائیورٹائز بدقسمتی کے ساتھ نہیں کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر کرنگی کا کہنا تھا کہ امیروں کے علاقوں میں تو ہر قسم کی سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں لیکن ہمارا عظم ہے کہ اپنے غریب عوام کو سہولیات فرام کریں کراچی کے علاقے ملیر کی لیاقت مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ یہ کارباری مرکز سنسان ہو گیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں ہم موجود ہیں لیاقت مارکیٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لیکن سنسان نظر آتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی اضافہ کی وجہ سے مہنگائی پہ کابو پایا نہیں جا سکا آئیے دکانداروں سے اور کسٹمروں سے بات کر دیں مہنگائی تو جناب اتنی اروش پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک گریب آدمی جو ہے اس کے جو آئیل لینا ہے اس کو گھی لینا ہے وہ دستیاں بھی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے وہ جو ہے اکھلا آئیل مارکیٹ سے ہی غیب کر دیا وہ پیکنگ میں آئیل ہے جس کو ایک پاؤ آئیل لینا ہے یا ایک پاؤ گھی لینا بتا ہے وہ مجھے کس طرح سے لے گا گورنمنٹ رے گی اور سے نہیں رے گی اور پیٹرول کے تو آپ بات کرتے ہیں لوگ یہاں پہ سائیکلوں کو روزان ہو رہا ہے سائیکلوں کی جیمتیں پوچھیں ہریں گے سائیکل کتنے کی ہے سائیکل بھی غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے پندر ہزار بیس سار اگر درہا معلومات تو گرے جا کے سائیکل ہوگی بھائی تقریبن ڈرائی فوٹ کے اندر تقریبن سب آئیٹم کے ریڈ بڑھ گئے یہ چار سو روپے پاؤ بیچ رہے تھے یہ سات سو روپے پاؤ بیچ رہے آخروڑ چھ سو بیچ رہے تھے آٹھ سو روپے بیچ رہے سر یہ کوکنگ آئل پہ یہ ریڈ بڑھا ہے یہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کے حالات اور آپ کے حالات میں کتنا فرق آگیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پانی میں چیز پکا لیں سر اگر ایسا کوئی معاملات آیا ہے تیل میں پکانے کی تو ہماری حیثیت نہیں ہے تیل اگر گھیما نہ پکائیں پانی میں پکا لیں میں تو کہوں گا تو ان کے گریب بندہ کیسے لے گا آپ خود بتائیں پانسو ساٹھ روپے کے تیلے آپ کی گنجائی میں آئے گی میں تو نہیں لوں گا بھائی لہذا لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ خدارہ خدارہ حکومت سے درخواست ہے کہ ہماری اس مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہم سکھ اور سکون کا سانس لے سکے کیمرہ میں راز زیدی کے ساتھ سید بشار تسین کی ٹوانڈی ون نیوز کراچی کراچی کے علاقے لیاری ایکسپریس سیکٹر پچاس ایف کی گلیوں میں سیبرچ کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے گندگی کے باعث شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مہرین خان رپورٹ کریں گی کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن لیاری ایکسپریس سیکٹر پچاس ایف کی گلیاں جو ہیں یہ گندگی یہاں پر ہوئی بھی ہے اور یہاں پر سیبرچ کا جو نظام ہے وہ پورا درہم برہم ہے یہ لیاری تیسر ٹاؤن کا علاقہ ہے اور پچاس ایف سیکٹر ہے اور یہاں کا پورا نظام آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیسا ہے آپ خود دیکھیں اس کو ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں ایسے زندگی جینے کو کوئی حق تھوڑی ہے ہم لوگوں کو کچھرے میں جی رہے ہیں یہ کافی ٹیم ہو گیا ہے گلی اس طرح ٹوٹے پوٹے آتے ہیں اوڈ لینے کے لئے اوڈ لے کے جاتے ہیں سب ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں ٹیم گزر جاتا ہے پھر کوئی بھی سامنے نہیں دیکھتا ہے ابھی گلیوں کا یہ آلات ہے بچے دے کو نکلتے ہیں یہاں پہ آج سے دس سالوں سے ہر چیز کا مسائل ہے گیس بجلی پانی ہر چیز کا مسائل ہے ہمارا روٹ خراب ہے پورا سیکٹر کا یہ برا حال ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سیاست دان اب ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہے ہمارا یہ مسئلہ ہو رہا ہے بیماری آئے مچھا رہے ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے ٹینکر لوگ لینے جاتے پچیس سو دو ہزار روپے کا ٹینکر ملتا ہے یہاں پہ گریب عوام پچیس سو دو ہزار روپے کا ٹینکر لے گا یا اپنا گربار چلائے گا جگہ جگہ گھنڈگی پھیلی بھی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بلدادی نظام نہیں ہے پانی کا نظام نہیں ہے گیس نہیں ہے بڑے مسئلے مچھر یہ جو ہمارے گلی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے لیاری کا مسئلہ ہے اس میں گٹر سیوریج گیس پانی بجلی سب درہم برہم ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں سے ہم نے بات کیوں ان کا کہنا ہے کہ عالی حکام کو جائیے کہ اس پر نظریں ثانی کریں کیمرمن فوات خان کے ساتھ مہرین خان کے ٹانڈی ون نیوز کراچی شامل کریں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش what are you doing awesome is what I'm doing awesome camera long lasting battery life awesome screen awesome camera long lasting battery life awesome is for everyone North Town Villas جہاں باہول پرفیزہ اور سہتمن 4K چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فوٹ کشادہ روڈ پر واقع SBCA سے منظور شدہ North Town Villas ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈیٹ پروجیک مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیکک اپ اور دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ موڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں For booking and details G-Marketing 0318-23000-80 0336-775-7753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرسکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرسکریم جو کھل جائے رچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرسکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرسکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرسکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرسکریم جو کھل جائے رچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پرسکریم مجھو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پرسکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن مائیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیر ڈاٹ پی کے موسیقی تبیر جا فرمائی تبیر جا فرمائی کراچی دنیا کی سفائی ستھرائی کا فقدان موسیقی 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 دیکھئے پروگرام فوڈ منٹری ہفتے کے روز تو پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر صرف K21 نیوز پر تبجہ فرمائیے دن آب و تاپ کے ساتھ روشن مگر لائٹس چل رہی ہیں مگر لائٹس چل رہی ہیں ڈاکٹر یزالہ قرار دیتے ہوئے والد مہدی علی قاظمی نے میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اسے والد سے مزید افضلات جاننے کے لئے منہ رابطہ کے نمائندہ کیٹنڈ ون نیوز ندیم اسلم سے ندیم آگاہ کیجئے گا دعا کے والد کی جانب سے میڈیکل رپورٹ چیلنج کی جاری ہے مزید کیا پیشرفت ہوئی ہے تکنین کی وجوات کی بنا پر نمائندہ کیٹنڈ ون نیوز ندیم اسلم سے ہمارا رابطہ منکتا ہو گیا آپ کو اتاتے چلیں کہ کراچی سے مبینہ طور پر اغواہ ہونے والی دعا زہرہ کو آج میڈیکل رپورٹ کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا گیا دعا زہرہ کی عمر سولہ اور سترہ سال کے درمیان ہونا غلط قرار دیتے ہوئے والد مہدی علی قاظمی نے میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفلہ جانتین مہندہ کیٹنڈ ون نیوز ندیم اسلم سے ندیم آگا کیجئے گا مزید کے تفصیلات ہیں آج ہی دیکھیں عدالت کے کامات کے بعد دعا زہرہ کا میڈیکل رپورٹ کرائے گیا تھا جس نے دعا زہرہ کی عمر سولہ سے سترہ سال بتائی گئی تھی اور آج میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی دعا زہرہ اور مبینہ شور کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد جوہے وہ دعا زہرہ کے فالے میں میڈیکل رپورٹ چیلنج کر دیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی کو ہی سترہ سال ہوئے تو میری بیٹی کی عمر سترہ سال کیسے ہو سکتی ہے بہت شکریہ نیم اسلم آگا کر رہی تھی مزید خبریں بولٹن میں شامل کریں آپ بتائیں کہ سابق وزیراعظم اور سینٹر یوسف رزا گلانی نے چیرمن سینٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے یوسف رزا گلانی نے اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلد مقرار دینی کی صدا کی ہے جبکہ درخواست میں کہایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل اور ڈویجنل بینچ کا فیصلہ قانون اور حقائق کے منافی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ڈیپٹی ایس پیکر رولنگ فیصلے میں تیہ پیرامیٹرز کے برعکس ہے درخواست گزار کے مطابق یوسف رزا گلانی نے چیرمن سینٹ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے جبکہ یوسف رزا گلانی کے سات ووٹوں کو غلط مسترد کیا گیا اور بھی اپناتا چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم آدل شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حلیم آدل شیخ کی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے زمانت دینے کی صدا مسترد کر دی چیر جسس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت دے چکی ہے حلیم آدل شیخ کو تین ہفتے کی حفاظتی زمانت دی تھی اور اس دوران انہیں متعلق عدالت میں پیش ہونا تھا چیر جسس اثر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت سندھ ہائی کورٹ کے دائر اختیار میں نہیں جا سکتی درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ نے فوریکینس اس نقطے پر معاملت مانگی ہے کہ کیا عدالت منحر فورکان سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر سانی کر کے مزیر اللہ پنجاب حمزہ شباس کے حلق کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کے سربراہی میں پانچ رکنی فل بیچ نے تحریک انصاف کے اپیلوں پر سمات کی ہے عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دی چکی ہے ایسے میں حلف کے خلاف اپیلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی جسٹس صداقت علی نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن والا معاملہ حل ہو جائے تو حلف والا معاملہ ویسے ہی غیر مانسر ہو جائے گا سپریم کورٹ نے منحرف ارکان کے بارے میں فیصلہ دیا ہے اس معاملے کو وظاہر بنیاد اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بن رہا ہے اب اپیلوں پر مزید سمات تیرہ جون کو ہوگی افسوسا خبر شامل کریں گے شیخ اپورہ سے آپ کو تائیں کہ شیخ اپورہ میں کارپر فارنگ سے چار افراد جام بھاک ہو گئے پولیس کے مطابق کارسوار افراد لاہور سے اپنے گھر مرید کے جا رہے تھے ازوران گھات لگائے ملزمان نے کار پر فارنگ کر دی گولیاں لگنے سے چار افراد موقع پر ہی جام بھاک ہو گئے مقتلین میں آدل بٹھ آسم بٹھ کاشف اور خالد شامل ہیں پولیس کے مطابق چار افراد کا قتل اپتدائی طور پر دیرینہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے دوسرے جانبے کوئٹا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا پواتا تو چلیں کہ بلوچستان کے ظلہ قلعہ سیف اللہ میں کوئٹا زوب قومی شہرہ پر خوفناک حادثے میں جامبہ کفرات کی تعداد باعث تک جا پہنچی ہے ڈی سی قلعہ سیف اللہ حافظ قاسم کاکڑ کے مطابق لور علیہ سے زوب جانے والی مسافر وین اختر زائی ادوالہ کے مقام پر کھائی میں گر گئی اموات کی تعداد باعث تک جا پہنچی ہے جامبہ کفرات میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں پاڑی لاکہ ہونے کے باعث لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام اس پتالوں میں مرزنسی نافذ کر دی گئی ہے اربیہ پھوٹائیں کہ پاکستان ریلوے انٹرڈویشن قبری چیمپنشپ کا میلہ ریلوے سٹیڈیم گھڑی شاہوں میں سجائے گیا اس پروعکار تقریب میں شاہ کین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصلات وسحیل بٹ کی شپورٹ میں پاکستان ریلوے انٹر ڈوئینک وڈی کا میلہ ریلوے اسٹریڈیم گڑی شو میں سے جایا گیا اس پروکار تقریب میں شاکین کی بڑی تعدادیں میلے میں شکت کی تعویل عرصہ کے بعد منعقد ہونے والے تقریب میں حوام کا جوش و پروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا حوام کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں میں بربربر خیر کا مظاہرہ کیا اور خوب داد حاصل کی اس موقع پر ممانک روزی قوڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی جنرل منجر ریلوے شوہ بادل ڈی ایس لارڈ ہنیر بول ڈی ایس فرکشاہ برہات مرزا اور ڈی ایس پشاور ناسخریل بھی موجود تھے لاہور ڈویجنگ ٹیم نے یہ مائی یارم پوائنٹ سے جیت لیا ڈی ایس لارڈ محمد ہنیر بول کی جانے سے جیتنے ہوئے ٹیم کو پچاس زار نگت انعام دیا گیا کیمرمن زیم خان کے ساتھ سویل بٹ لاہور اور یہاں پھر آپ کو اتاتے چلیں کہ ملک بھر میں پڑھنے والی گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ساتھ کابات کے شہریوں نے سومنگ پول کا رکھ کر لیا ہے مزید افضلات جانتے ہیں ماندے کی ٹنڈ بر نیوز رانا زین سے زین آگاہ کیجئے گا ساتھ کابات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھتے ہی ساتھ کابات کی عوام نے سومنگ پول کا رکھ کر لیا ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں جی جیسا کہ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا لوڈ شیڈنگ بھی بارہ گھنٹے مسلسل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا اور آج سومنگ پول کا ہم نے رکھ کر لیا یہاں پر ہم نے بہت انجوائے کیا ہے ہم نے انجوائے کیا ہے ہماری گورنمنٹ سے جو اپیل ہے نرخ تو بڑھا دی ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی کی جائے تاکہ ہمیں سوخ کا سیانس مل سکے جی بالکل آپ نے نوجوان کی بات سنی ساتھ کابات کے شہریوں کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے اور عوام کو رلیف دیا جائے بہت شکریہ زین آگا کرے تھے اور مزید خبر بلٹر میں شامل کرے آپ کو تکتے چلیں کہ سجاد علی کے مددہوں کے لئے اچھی خبر ہے نامبر گلوکار کے نئے آلیبم سلامی کی اوفیشل آڈیو جاری کر دی گئی ہے جبکہ آلیبم جلد ہی ریلیس کر دیا جائے گا سر میں دا علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سر میں دا علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سر میں دا علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو پر جبریل پہ پر جبریل پہ پر جبریل پہ اور بھی آپ ہوتا ہے کہ نیٹ فلکس سیریز سینڈ مین کے دوسرے ٹریلر نے تہل کا مچا دیا ہے جبکہ سیریز روبرس ہی ریلیس کر دی جائیں گی جبریلیس�이 جانیر امانسا مجھے کچھ گئی امین کچھ گئی مجھے کچھ گئی مجھے کچھ گئی مجھے 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 اکی ٹونٹو پر نیوز سب سے بڑی فارمسی Verses پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ جہاں ملے جینوین مدینس فور شور طبیعت.pk اب ہوگی سب کی طبیعت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی 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 موسیقا 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 شہر قائد ملکی معیشت کی شہرک مگر بنیادی مسائل سے محروم بنتے بگڑتے سیاسی اتحاد عوام کیلئے کی گئی کتنی قانون سازی کون سی خبر بن سکتی ہے عرباب اختیار کا امتحان دیکھئے کراچی ٹوڈے دیکھئے کراچی ٹوڈے پیر سے جمعہ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف کٹوینٹی ون نیوز پر موسیقا کبھی سیاست نے مجھے سکھایا مفہمت کا کھیل کہیں ایوانوں نے مجھے بتایا طاقت کا میل مگر سب چھپا گئے جمہور کی بات لیکن صحافت نے مجھے سکھایا یہ راز تحقیق کی جستجو میں آزمائش میں پڑھنا اپنے خلنگ سے حق ادا کرنا کیسے کرنا ہے اعتراض کیسے اٹھانا ہے سوال دیکھئے نیوز لائن وید ریدہ سیفی دیکھئے رات آج بچ کر پانچ منٹ پر نیوز لائن وید ریدہ سیفی پیس اجم رات صرف کی ٹوینی ون نیوز پر موسیقا موسیقا ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ریچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑھ جائے آل پر سکریم جو سج جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس پڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ مائیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے موسیقی تم سے ملی ہے یہ ساری خوشیاں تم سے ملا ہے یہ دو جہاں ہم نے ہے پایا تیرا ہی سایا تُو جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہاں خودہ تیرے بندے ہیں بندے ہیں نہ روک سکے کوئی ہمارے یہ قدم جب میں تُو ہی ہے دو ہی ہے ہمارے دل میں اور دو جانا کوئی جائیں گے ہم شکر کو زارہ بندے تیرے 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 اللہ 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 موسیقی ملتان کی سخت گرمی میں شاہینوں کا امتحان پاکستان اور ویسٹ انڈیز پہلے ونڈے میں آج جامنے سامنے پاکستان کا ٹالزی کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ ملتان اسٹیڈیم چودہ سال بعد انٹرنیشنل ایونٹ کی مزبانی کر رہا ہے ہوم سیریز میں آنسٹریلیا کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم فتوحات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پرازم ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم شباز صریف کے مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ادائیت وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تارک میں پہلی مرتبہ پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے ملکی معیشت اور عام آدمی کی فراہ سیاست سے بالتر ہے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کی جائیں وزیراعظم کی گائر وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی ترقی کے پول کھل رہی ہیں حقیقت سب کے سامنے ہے کیپی کے حکومت کے کرزے آٹھ سو تیراسی ارگرپی سے تجاوز کر گئے کہتے ہیں پی ٹی آئے کو شیٹ اپ کال دینا ناگزیر ہے ورنہ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھائے جا رہا ہے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے بلال کولونی پولیس نے خواتین سے ڈکیتی رازنی کرنے والے گروہ کے دو کارندوں کو مقابلے کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزمان سائمہ شاپنگ سینٹر کے پاس سے خواتین کو لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی شناخ یاسر اور عادل کے ناموں سے ہوئی ملزمان سے اسلحہ پچاس ہزار نقضی سے بھرا ہوا پرس جس میں جولری اور موبائل فون بھی موجود تھا نیو کراچی انڈسٹل ایریا کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرننلز کے درمیان مبینہ مقابلہ فارنگ کی تبادلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اسد آفتاب، عرف کمانڈو اور اسامہ عرف آیان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسطول، مور سائیکل اور مصروع کا سامان برامر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حلی مادل چیک کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد کر دی چیپ زرسس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمانکس میں کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت دی چکی درخواست گزار کو اس انہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور دعا زہرہ کو اس انہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت نے والدین سے ملاقات بھی کرا دی عدالت نے دعا زہرہ کو مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی ایڈلنز اپنے جانے فیل وقت نیو سوڈس اتنا ہی مسئلت خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ایک ایڈونڈ ون نیوز بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تابیہ ڈاٹ بی کے بادلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ مایوسیوں کی انہی رنگ امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ موسیقی ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے میں آپ کی دوائی لے کیا ہے دادی کیسے مچے گا گرے گا گرے گا گرے گا دادی آپ کی دوائی چھوڑو تم سے نہیں ہو پائے گا آن لائن منگوالی ہائے میں نے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ tabiyat.pk ڈاؤنلوڈ دیا tabiyat auto refill سے آپ کی مطلی مریشن آئے کھر safe and secure اب ہوگی سب کی tabiyat خوش رویل کی سٹائیلیش دیزائنز ہر روم کو کامپلیمنٹ کرے ہیں بالکل ہماری طرح بڑھلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ آل پس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabiyat.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی tabiyat خوش آل پس کریم جو کھل جائے دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقعی بک کرائیں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabiyat.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی طبیعت خوش آل پس کریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے پنی آل پس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے آل پس کریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنس گوڈنس ملک کی گوڈنس سے پنی آل پس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے آل پس کریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے پنی آل پس کریم سے گوڈنس بڑھ جائے پدلے ہوا کے رن رویل فانس کے سن موسیقی 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 سڑا جیڑیاں دا چم بھائے بفلے اصا یوٹ جھوانا تیری مہلا دے رنگلے بھوئے تے بچوں میری ڈولی لنگلی تیری مہلا دے رنگلے بھوئے تے بچوں میری ڈولی لنگلی تیری مہلا دے رنگلے بھوئے تے بچوں میری ڈولی لنگلی ازلام علیکم میں ہوں ایمی خان اور آپ کے پسندیدہ شو جس کا نام ہے سٹریٹ ٹائم میں آج آپ کے لئے بہت خاص کیونکہ وقت خاص ہے یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگا کرتے چلیں آپ کو ہوتا ہے کہ دوازارہ کیس میں پولیس کو دیئے گئے بیان میں اہم انکشفات سامنے آگئے ہیں عدالت نے دوازارہ کو مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے کے مطابق تمام شواہد کے روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا دوازارہ مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو زمنی چلان جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے ٹرائل کورڈ قانون کے مطابق کاروائی جاری رکھے عدالت نے دوازارہ کے بازیابی سے متعلق درخواست نفٹا دی ہے دعا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثواب دید ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ دوازارہ سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے آپ کو اتاتے کہ دوازارہ کے حوالے سے پولیس کو دیے گئے بیان میں اہم انکشفات سامنے آئے ہیں عدالت نے دوازارہ کو مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے کے مطابق تمام شواہد کی روشتی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا دوازارہ مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو زمن چلان جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق کاروائی جاری رکھے عدالت نے دوازارہ کی بازعابی سے متعلق درخواست نپٹا دی ہے دعا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا سندھ حکومت کی ثواب دید قرار دے دیا ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ دوازارہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے کے مطابق تمام شواہد کی روشتی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا دوازارہ مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو زمن چلان جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق کاروائی جاری اکی عدالت نے دوازارہ کی بازعابی سے متعلق درخواست نپٹا دی ہے جبکہ دعا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا اب سندھ حکومت کی ثواب دید قرار دے دیا گیا ہے دوازارہ سے متعلق اہام پیشت ہوئی ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ دوازارہ جس کی گمشدگی کا کہا گیا تاہم اب عدالت نے دوازارہ کو مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے کے مطابق تمام شواہد کی روشتی میں اغوا کا یہ مقدمہ نہیں بنتا دوازارہ مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے یہ تھی تازہ ترین مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ہے جس کے ساتھ چاہے ملک نوارے کے دوازارے کے دنس اوہ چاہے نمبر آف پروڈکٹ کتنے ہوئی ہے چیز چکھ اٹھوڈیٹس اٹھوڈیٹس کے دنس اٹھوڈیٹس پتنے ہوئی ہے ٹھیکی چوہیٹسک جگہ ہاں چکھ اٹھوڈیٹس بڑڈیٹسی ڈیٹسی تے کھلیٹس پتے کھلیٹس اٹھوڈیٹس پیگیج مکنے ہوئی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں موجود ہیں اور آپ ان کے جہاز کی وجہ سے پریشان ہیں تو اسکرین پہ دیئے ویو نمبرز پہ ابھی کال کریں اور بیٹی والا سے راپتہ کریں آپ کی پریشانی منٹوں میں حل ہو جائے گی یا پھر انسٹراغرام فیس بوک یا واتس اپ کریں اور اپنی پریشانی کا حل پائیں آپ کی بیٹی بیٹی والا کی بیٹی ہے اچھا مجھے ہی بتائیں کہ کیا لوگ آپ سے بات کرتے ہیں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ضرورت مند ہے اور یہ اس کے ویلنگ ہے دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کافی دور دور سے آتے ہیں اویسلی یہی بات ہے کہ جو آج کی مہنگائی ہے آج کے دور میں سیڈلی پندرہ بیس پچیس ہزار روپے سیڈلی ہے اس میں گزارہ نہیں ہو پاتا اب جیسے کہ آپ نے پیکج کا بتایا تو ون ایٹی فائف کا ہمارا پیکج ہے جو ہمارے نئے پیکج سٹارٹ ہیں اس کے بعد ٹو ایٹی فائف ہے اس کے بعد ٹو ایٹی فائف ہے اس کے بعد ٹو ایٹی فائف ہے تو پیکجز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم نے ایک ایسا سپیشل پیکج رکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے وہ ون لگ بھی کافی زیادہ میٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو 99000 روپے کا پیکج ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ فرنیچر دیا ہے اور کمپلیٹ ہم نے سامان دیا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہو جاتا ہے جن کو نیڈ ہوتی ہے جن کے لیے جو ایک لاکھ روپے ہیں وہ چاہتے ہیں ایک لاکھ روپے میں سب کچھ کور ہو جائے ان کے لیے یہ ایک لاکھ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے آج کے دور میں میں سمجھتی ہوں دس ہزار روپے بھی جمع کرنا it's highly tough because پیسے کی ورط اس سے وہ بہت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ کمانے میں آپ کو کئی دنوں اور گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں اور خرج کرنے میں پتہ نہیں چلتے تو واقعی جیسے بابر نے کہا کہ جو extremely willing ہے ان کے لیے ایک لاکھ روپے کی بھی اماؤنٹ بہت لاکھوں میں ہے کڑوڑوں میں کیونکہ ان کی بیٹیاں صرف اسی بات کا انتظار کر رہی ہیں اسی بات کا ویٹ ہو رہا ہے ان کے گھروں میں کہ کب ان کے جہیز کی کب بوجھ ان کے سر سے ہلکا ہو اور ان کی شادیاں ہو کیا لگتا ہے ابھی جب سے اسلام آباد میں زیادہ تر فوکس کروں گی اسلام آباد پنڈی کی برانچ کو کیونکہ ماشاء اللہ ہم یہاں دیکھتے رہے ہیں کہ کراچی میں جب ہم آئیں آپ کے especially head office میں تو کافی رجھ گہما گہمی اور لوگوں نے پسند بھی کیا ہے شو کے ذریعے بھی اور ویسے بھی آپ کا کام بہت اچھا ہے اسلام آباد میں کیا آپ کو appreciation مل رہی ہے یہ پہلے سے آپ کے وہاں پہ client تھے یعنی آپ کو یہ وہاں جا کے آپ کو کام کرنا پڑا نہیں الحمدللہ ہمیں میں نے جیسے کہ آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ demand بہت زیادہ تھی جب ہم نے last time یہاں پہ announce کیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں بھی جا رہے ہیں ہم راول پنڈی کے سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے بس start ہی کرنا تھا ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ رش لگ گیا تھا باہے کے بھائی بکنگز کے لیے اور اس طریقے سے ہمارے بات clients کافی سارے موجود ہیں کھانا ہو یا گھر کے استعمال کی چیزیں آپ کی بیٹی کی ضرورت ہو اور شادی کا معاملہ ہو ابھی رابطہ کریں سٹرین پہ دیئے ویڈی نمبر پہ اور بیٹی والا پہ کال کریں آپ کی بیٹی بیٹی والا کی بیٹی ہے پاپر میں جب بتایا کہ کس طرح لوگ آپ سے ہماری بیویس کانٹیک کریں سوشل میڈیا کے ذریعے یا کانٹیک نمبرز ہیں یا وہ throw out یہاں walking client ہو کیسے آئیں جی ہماری جو ویب سیٹس ہیں ہم جو available ہیں www.beٹیوالا.com اور نمبرز چلے ہوں گے سکرین پر وہاں پر جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے میرا نمبر ہے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں 24 7 میں available ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ویورز آپ سکرین پہ نمبرز موجود ہیں جیسے کہ بابر بتا رہے ہیں کہ بابر کا خود نمبر یہاں پہ سکرین پہ موجود ہے اور آپ انہیں کال کر سکتے ہیں فر کراچی ویورز فر کراچی client اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسلامباد کے اور پنڈی کے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی سہولت ہے اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں 24 7 یہ آپ کو سرویسز دیں گے آپ کی کیوریز کو ریزولف کریں گے آخری سوال بابر کچھ چاہیں گے آپ کو ہمارے ویورز کو میسج دینا ریلیٹ ٹوب بیٹی والا جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں کیسے آپ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورزیں جی میرا ایک ہی میسج ہے اپنی پورے پاکستانی قوم کو کہ یہ ہے کہ کافی سارے کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کی کیوری ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکاة خیرات پر کام ہو رہا ٹھیک ہے بٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہماری پرائیویٹ کمپنی ہے ہم لوگ اپنی مدد آپ کے دہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فیکٹری اپنی ہے ہمارا پکوان اپنا ہے کچن اس وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں ازلی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم پر ترسٹ بلٹ ہوتا جا رہا ہے تو تب ہی بس یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں جی ویورز تو بہت ساری باتیں ہوئی آپ نے دیکھا کراچی کے بعد اب کس طرح سے دیگر شہروں میں جس میں خاص کر اس خوشی کے موقع پر اسلام آب پنڈی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بھی وزٹ کروں اور دیکھوں کہ اسلام آباد آب پنڈی کی برانچز میں کیا کچھ ہونے جا رہے کیا کچھ ہے وہاں کون آرہا ہے کیا گہمہ گہمی ہے تو چلیں میرے ساتھ ہم میں بھی دیکھتی ہوں اور آپ بھی دیکھیں اسلام آباد آب پنڈی کی برانچز بیٹی والا کی اسلام علیکم جلالہ ہم اس وقت موجود ہیں راور پنڈی کی بیٹی والا کی برانچ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی والا کی کراچی میں چار برانچز موجود ہیں اور الحمدللہ بارہ سال سے ہم لوگ کراچی میں ورک کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے پنڈی اور اسلام آباد میں بھی الحمدللہ برانچ کی افتداء ہو چکی ہے اس وقت میں موجود ہوں بیٹی والا کی فرنیچر فیکٹری میں جی جناب اس وقت فیکٹری میں موجود ہیں جو پیکش کے اندر ہمارے خوبصورت ترین فرنیچر ہوتے ہیں اس خوبصورتی کی وجہ کیا ہے کونسی مشین ریس ہیں کس مشین کے اندر تیار ہوتے ہیں وہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاتا ہوا چلوں گا اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیکش کے اندر کافے خوبصورت ڈیزائن موجود ہیں فرنیچر کے ڈیزائن موجود ہیں جس میں سوفا میں موجود ہے بیٹ سیڈ بھی موجود ہے ڈائلنگ ٹیبلو وغیرہ بھی موجود ہیں وہ تمام چیزیں ہماری اپنی فیکٹری میں بنائی جاتی ہیں اور اس کو خود چیک آؤٹ کرنے کے بعد پیکش میں ایٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمپلین نہ آئے جی جناب اس وقت ہم موجود ہیں بیٹی والا فیکٹری میں فرنیچر فیکٹری میں میرے پیچھے جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ سینسی مشین ہے آپ جو پیکش کے اندر فرنیچر دیکھتے ہیں جو نہائیتی خوبصورت ڈیزائن کے فرنیچر ہوتے ہیں وہ اس مشین کے اندر تیار کیے جاتے ہیں اور وہ تیار کس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس سو سے زیادہ ڈیزائن جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی ڈیزائن لے کر آنا چاہتے ہیں یا یہی پر ہی بنوانا چاہتے ہیں کوئی نیا ڈیزائن وہ بھی بن سکتا ہے اس مشین کے اپر با آسانی طریقے سے سیکھرل سٹیپ جو آتا ہے فرنیچر کے ڈیزائن کے لیے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے یہ مشین کے لیہاتی ہے ریزر کٹنگ مشین اس کے علاوہ جو نیکس پروسس ہے وہ میں آپ کو بتا جیسے جے جناب جو فیکٹری کے اندر رو میٹیریل آتا ہے ٹھیکے نہ وہ اس مشین پہ سب سے پہلے دیا جاتا ہے اس مشین کے اندر اس کی کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ ہونے کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس مشین کا اس مشین کے اندر اس لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کو اور خوفصند بنانے کے لیے ہم سیکنڈ مشین کے اندر جاتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا تھا ہوں جی جناب اس مشین کے اندر کافی ڈیزائن دیے جاتے ہیں لکڑی کو جو ہمارے ڈیوائیڈر اور علماری کے سائٹ کورنرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے خفصت بنانے کے لیے کام آتے ہیں اس پر کافی گیجٹ ہوتے ہیں جو اس پر اسٹال کیے جاتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ ڈیزائن تیار ہوتے ہیں اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہے ان تمام چیزوں کو جوڑنے کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی مشینوں کے گزرنے کے بعد جب کوئی چیز جوڑی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتاتا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ پھر اس کے بعد یہ شیپ دیے جاتے ہیں جس میں ڈیوائیڈر بھی ہوتا ہے علماری بھی ہوتی ہے کچھ نمونے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں میرے ساتھ جو آپ یہ فننیشے کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ تمام ڈیزائن جو ہے مشینوں سے گزرنے کے بعد یہ شیپ دیے جاتے ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے ان کو جوڑنے کے بعد ان پر کلر کیا جاتا ہے اور فائنل کلر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیہاں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بیٹی والا کتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے فننیشے تیار کرتے ہیں جو میرے پیچھا آپ فننیشے دیکھ رہے ہیں تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس شیپ پہ آتا ہے اس شیپ کے بعد اس کے سارے گیجٹ ہوتے ہیں جس کے اندر سائٹ ٹیبلز بھی موجود ہیں دریسنگ بھی موجود ہیں ڈیوائیڈر بھی موجود ہیں اور علماری بھی موجود ہیں یہ تیار کرنے کے بعد ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے ڈسپلیس سینٹر پہ اور بناتے ہیں اپنے پیکج کا ایک حصہ موسیقی موسیقی جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا پوری فیکٹری پوری فیکٹری کا وزیٹ کروایا ہے میں نے آپ کو اب ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی برانچ مرگرہ ٹاؤن میں جہاں ہمارے تمام پیکجز لگے ہیں سب سے پہلا پیکجز میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ یہ ہے 185 کا اس میں پارڈس لیمینیشن کا فرنیچر ہوتا ہے یہ کمپیٹ فرنیچر ہوتا ہے بیٹ کا سائز جو ہے اس کے اندر چھے سالے چھے کا بیٹ کا سائز ہے اس میں علماری شامل ہے ڈیوائر شامل ہے سائٹ ٹیبل شامل ہے اور ڈریسنگ شامل ہے باقی اس کے ساتھ جو رخصتی آئیتم ہیں ٹھیکے وہ اٹھاری فائف رخصتی آئیتم شامل ہیں یہ 185 کا پیکج شامل ہے اور اسی طریقے کا پیکج جو ہے وہ 285 کا بھی ہوتا ہے ٹھیکے اب 285 کے پیکج کے اندر کیا ڈیفرینس ہے اس کے اندر ہم نے خانہ اٹھ کر دیا گیا ہے 285 میں جو دو سو بندوں وہ خانہ اٹھ کر دیا گیا ہے جی جناب اپنے موجود ہوں اپنے تسرے پیکج میں جو پیکج ہے 3.99 کا اس میں کمپیٹ فرنیچر دیا جا رہا ہے اس میں جو فرنیچر دیا جا رہا ہے وہ شیشم بھوٹ پر جوز کیا گیا ہے اس پر بیٹ کا سائز وہی چھے سالے چھے کا سائز ہے بیٹ سائٹ ٹیبلز اور ڈریسنگ اس میں شیشم بھوٹ کی دی جا رہی ہے یہ علماری اور ڈیوائلنج ہے وہ پارک شیشم میں ہوتا ہے باقی رکھستی کے آئیٹم اس کے اندر وہی موجود ہوتے ہیں 35 آئیٹم موجود ہوتے ہیں اس میں تک کھانا بھی شامل ہے دو سو بندوں کا بیسک مینیو ہے اور فریج بیسکندر شامل ہے ٹینچو بک کا جی جناب اس فکت اب میں موجود ہوں فورت پیکج کی طرف جو پیکج ہے 4.99 کا اس میں بہت خوبصورت ڈیزائن موجود ہیں لسانی شیٹ کے اوپر دیکو پینڈ کے اوپر ہوئے میں بہت خوبصورت ڈیزائن موجود ہیں اس میں چنلو ڈیزائن کے بھی موجود ہیں جو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس میں ایک ڈیزائن میرے پاس یہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرینس یہ ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہیوی پیکجی جو تو ہیوی آئیٹم تھوڑا اس کے اندر یوز کر دیا گیا ہے جیسے باقی پیکجی اس کے اندر میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھین ون جوسر ماشین اس کے اندر فوٹ فیکٹری کو ایٹ کر دیا گیا ہے اس کے اندر آئرن سٹینڈ ایٹ کر دیا گیا ہے اس کے اندر فائٹ سیٹر سوفا ایٹ کر دیا گیا ہے اس کا منو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کمپلیٹ پیکج جو بنتا ہے یہ بنتا ہے فور نائنٹی نائن کا اور جتنی بھی تمام چیزیں دی جاری ہیں ہر پیکج اس کے اندر وہ تمام چیزیں وارنٹیز ہوتی ہیں یہ جناب میں موجود ہوں اپنے سب سے ہیوی پیکج کی طرف جو 555 کا ہے پاس لاکھ سچپن ہلا روپے کا پیکج ہے اس میں ششم لکڑی کا جیسے ششم بھوٹ کا فرنیشے یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ فرنیشے رہے اس کے اندر چینجنگ جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر واشنگ مچن کو لبل واشنگ مچن کر دیا گیا ہے ڈرائر کے ساتھ اس میں روم کولر ایٹ کر دیا گیا ہے اس میں جو ایل ایڈی ہے وہ 43 انچ کی کر دیا گیا ہے اس میں فوڈ فیکٹری کو ایٹ کر دیا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپا ایٹ کر دیا گیا ہے باقی ایٹم اسی طریقے کے موجود ہیں اس کا منیو خانے کا وہ بھی چینج کر دیا گیا ہے اس میں بہت خوبصورا ڈیزائن موجود ہیں باقی ایٹم اسی طریقے کے موجود ہیں جی جناب جیسے میں نے آپ کو پہلے فیکٹری کو وزیٹ کروایا پھر میں نے دسپلے سینٹر کو وزیٹ کروایا تمام پیکٹیجز میں نے آپ کو بہ آسانی طریقے سے بتائے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوا ہے تو آپ ہماری برانچز آ سکتے ہیں سارے پیکٹیجز دیکھ سکتے ہیں بک کروا سکتے ہیں پنجاب میں ہماری برانچ ہے پنڈی میں اور ایک اسلام آباد میں ہماری برانچ موجود ہے کراچی میں ہماری چار برانچز موجود ہیں ایک گریب آباد میں ہے ایک گرستانی جوہر میں ہے ایک گلشن ممار میں ہے ایک قرنگی کے اندر ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ موجود نہیں ہے جیسے ہم اپنی برانچ کی اپننگ کرتے ہیں تو فورا ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں جیس میں آپ کو بھی کراچی کی برانچ بتائی اور پنڈی اسلام آباد کی برانچ بتائی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور کہہ تھا چلوں کہ بیٹی والا کبھی بھی گھر پر جا کے انویسٹیکیشن نہیں کرتا ہے نہیں گھر کوپ پر جا کے فارم فیل کرتا ہے جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ ہماری آوٹلیٹ ہماری برانچس میں ہوتا ہے وہی بکنگ ہوتے ہیں اور وہی سے ڈیلیوری دی جاتی ہے جی ویورز مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا شو بھی بہت پسند آیا ہوگا شو تھا ہی اتنا زبردست دلچسپ آپ نے شو میں ہمارے ساتھ دیکھا جانا اور پتا چلا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ اب استامد اور پنڈی کے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی میں کیا کچھ دے سکتے ہیں کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیٹی والا کے ان پیکجز کا جو آج سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا تو یقیناً آج کے اس دن میں یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ اس دن کو دگنا کر دے گی اس کی خوشیوں کو دگنا کر دے گی اور ہم یعنی سٹریٹ ٹائم کی ٹیم اور میں ایمی خان ہمیشہ آپ کے لیے ایسے ہی شو لاتے رہیں گے لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کچھ دینا کچھ سیکھنا اور آپ کے لیے بہت کچھ جاننا تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی نیکس شو میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان کی سب سے بڑی فارماسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے جہاں ملے جنون رویل کی سٹائیلیش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں بلکل ہماری طرح پاکستان کی سب سے بڑی فارماسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے جہاں ملے جنون میڈیسنز فور شو تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑی فارماسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارماسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارماسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے گوڈنیس بڑھ جائے نورٹس ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدی مین دو سو فوٹ کشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورٹس ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے وان یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیڈڈ پروجیک مسجد، پارکس، ہسپتال، سکول، سیوریج، بجلی، پانی، گیس، آرو پلانٹ، سولر پاور بیککپ اور دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بوکنگ اینڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 ملک کی گوڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ آلپس کریم جو کھل جائے رچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آلپس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آلپس کریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی موسیقی السلام علیکم song موجود ہوں آج میں موجود ہوں بخاری فیس سکس بے ڈی ایچے میں جیسے کہ سٹریٹ ٹائم کی ٹیم آپ کو ہمیشہ ایسی جگہ لے کر آتی ہے میں اور میری ٹیم چاہتی ہے کہ آپ کو سیکھ سکے کچھ حاصل کر سکے اور کچھ بہت ہی زبردست سا آپ کے لئے بینیفیشل سا پرگرام کیا جائے تو جنب آج کا پرگرام بھی ایسا ہی ہے اور آج میں جہاں موجود ہوں وہ ایک پیارا سا ریسٹورن میں بہت پیاری پیاری سے ہوایں چل رہی ہیں اور ان ہواوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی خجمویں آ رہی ہیں جو کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں زیادہ یہاں نہ رکھوں اور میں اندر جاؤں کوپی ریسٹورن پر ہم موجود ہیں یہ امبیان ستا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آؤٹلوک ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور سب سے مزید کی بات یہ جو میں نے اس ریسٹورن کے بارے میں سنا کہ یہاں کا منیو جو ہے وہ آؤٹ کلاس ہے تو وہ کیا آؤٹ کلاس ہے کتنا بڑا کتنا ایکسٹینڈبل ہے پرائزز کیا ہیں لوگوں کی کیا رائے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس ایریے میں اتنا نام اور اتنا لوگوں کی دلوں پر چھا رہے ہیں یسی وہ کون سی ان کی کی ہے جو ان کو اتنا فیمس کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوچھوں گی جانوں گی اور دیکھیں گے بھی اور کھائیں گے بھی اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور آپ نے آنا ہے دیکھنا ہے اور کھانا ہے اپنی فیملی کو بھی لے کر آنا ہے اس شو کو دیکھنے کے بعد تو آئیں میرے ساتھ چلتے ہیں کوپی کے اندر جی ویورز اور اب جس شخصیت کے ساتھ میں ہوں وہ ایک بہت اہم شخصیت ہے یہ جتنی خوبصورتی آپ نے دیکھے جتنا فلیور دیکھا وہ جس بیکاوز آف ہم اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب کام بڑا ہوتا تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے کون ہے کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں سوچا کہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے رہے ہیں اور کب سے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا انٹرو بہت بڑا ہے آپ کا اور اسی لئے میں نے ہمت نہیں کی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنا چھوٹا سا انٹرو بتائیں ون لائن میں ریسٹورنٹ بزنیز میں جائے پیشلے پندرہ سال سے ہوں انفد انٹو نائنٹی نائنٹی سکس سے امید ہونہ بہت من کو پہلے والے اور آپ ملیشیہ سے اور یہ ریسٹورنٹ جو میں نے اسے فرنچائز فرن ملیشیا اس میں جو کافی کا جتنا بھی ہے وہ ساری فرنچائز ہے ملیشیا سے اور یہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ در اگر دیفرنٹ کھولا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں سکنیچر ڈشیجز ہیں وہ وہ لیلی ہیں پاکستان میں پہلی مرتا ہم نے انٹریڈیوز کی ہیں تو یہ ریسٹورنٹ جائے بہت ہی کوزی بہت ہی اچھا ایٹماسفیر بہت اچھا ہے آمبین بہت ہمدھا ہے انگلیس کپل اف منت ہم نے اس کو جو سٹارٹ کیا ہے اس میں ہم نے بڑا اچھا ریسپانس ملا ہے آجا بیوز یہاں پہ میں ساتھ آئیمی ہیں خاتون ان سے بوچھتے کہ کیسا یہاں کا ٹیسٹ ہے کیا انہوں نے ٹرائے کی اور وہ کب کب آتی ہیں اسلام علیکم ہاہل Bäidschlossam مجھے holتナ mis��enh거 گل کب کتنا آتی ہیں یہاں پہ اور کیا پسند ہیں یہاں کاulating ہاں میں آتی ہیں ہاں میں آتی ہ faço ہیں ہاں میں خریفیفیا�� culturally uh the coffee is really good the food is really good I had mac and cheese um i know the chefs here brilliant food you guys all of you guys should come uh it's a new hip happening place so do come i had fun so mostly you are coming with your friends yes friends family it's 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 good for everyone actually family family اگر آپ کی فیملی اور فرنز یہاں پہ آنا چاہیں یا کوئی گیدرنگ کرنا چاہیں یا کوئی ایونٹ سیلیبریٹ کرنا چاہیں تو آپ نے اپی ریسٹران آنا ہے اور کیسے آنا ہے کیسے سرچ کریں گے خیابان نے بخاری پہ ریسٹران موجود ہے اس کے علاوہ فیس بوک ٹویٹر انسٹا پہ بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اسکرین پہ نمبر دیئے جا رہے ہیں ان پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گیسٹ کے لیے ریزرویشنز بھی کروا سکتے ہیں موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی نا دیا نا دیا اور آپ کا بلال بلال نا دیا کچھ اوڈ کیا ہے ای اوڈی کیا ہے نا جسے ہرا یہاستی ہاں بردی جہاں اس میں ہمارے کے زیادہ شرحانا نہیں جب ملاحظت میں نے جانب رہی شوارای ہیپراہ اور ملوانچ کون 아니고 ملوانچ کون ملوانچ کون ملوانچ کون ٹھیک جیت پرنک پر ٹھیک ہے جانب ملوانچ کون تیوہم ملوانچ کون ملوانچ کون ملوانچ کون کتنا ٹائم ہو گیا ریسٹرونٹ کو اپنے ہو گیا ٹو مانس ٹو مانس ریلی جس میں دیکھ مہینہ رمضان تھا رمضان کو تو آپ کارن نہ کر رہے اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں تو یہاں لوگوں کو دیکھ کے اور ان کا ایک کانفیڈنس لیول دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے دو تین سال تو ہو گئے میری دعا ہے کہ ایسا بھی ہو ہم پھر اسی طرح سے آر ہم کہے کہ ہم نے دو مہینے پہلے والا جو ریسٹرونٹ کیا تھا آج اس کو دو سال ہو رہے ہیں تو کراوٹ باہر تک ہے اپنی چیز بڑی کہتے ہیں نا محبت سے انسان لگاتا ہے اور جتنا آپ کو پیتے ہیں کووٹ کی سیچویشن اور ہمارا پولٹیکل ایشوز آپ کو کیا لگتا ہے ریسٹرونٹ لائن میں اس وقت جو چیز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ مشکل ہو رہے ہیں کیونکہ فیننشلی ہم اتنے کرائیسز میں آئے ہوئے تو وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پی کر رہے ہیں ڈیلیور تو کر رہے ہیں مینج کر رہے ہیں لیکن ہاں ایڈیوڑی جانا ہے سٹاف پرائیس چینجز ایڈیوڑی تو اس کی ویسے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کراچی پاکستان آپ کو پیسے جانتے ہیں لیکن یہ کہ الحمدللہ ابھی تک تو بہتر ہے ہم مینج کر رہے ہیں اب کتنا اور ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور آپ کے ہی ریسٹرنٹ میں آپ کی فیورٹ چیز کیا ہے میری فیورٹ چیز تو سٹیک ہے لائیو سٹیک وہ ہماری سگنیچر ڈیش بھی ہے اس وقت میں کھا رہا ہوں کنوہ سالڈ اور یہ ہے کہ کنوہ یہ ہے کہ کنوہ یہ ہے کہ کنوہ کنوہ یہ ہے کہ کنوہ یہ ہے کہ کنوہ میں کہتے ہوں جو لوگ ہلتھ کانشوز ہیں ایٹھ ٹائم سر کچھ کیا ہمار電ین ہماری تک ہماری تئو نور ہماری تیکھو ڈ standpoint ہماری تک مینور یہ ہے اس نے ع钱 چوہ نور اس میں جو اتیک ہے ا какой میں موسیقی موسیقی ٹھیکٹا کھنم اور مراکitätenکن مارکنہ چکن جو اس کے سالی ایک نکل ہے؟ اگر آپ درمید ہے کیونکات کیا؟ مراکنہ چکن میں جسی پھارا دیا ہے؟ پھر میں دیا ہے تو ایک نکلی ومراکننگا؟ مراکنی ہے کھنم؟ مراکنی ہے؟ جیوانی چکن میں لیتا ہے؟ مراکنی ہے؟ جیوانی؟ مراکنی ہے؟ اس نے اسے پھارا دیا ہے؟ کیونکت کشکن ہے؟ تھوڑا سا باگٹ فرنڈ it's worth it worth it worth it جی ویوز یہاں پہ موجود ایک فیملی جنہوں نے ابھی ابھی کھانا اور بہت اچھی خوشبویں آرہی ہیں اور میں سے پوچھوں گے کیا آرہ کیا ہے اور فیورٹ کیا ہے السلام علیکم ربیا سلمہ عبداللہ عبداللہ اچھا ابھی ہم آپ دونوں سے بات کریں گے پھر ہم آپ لوگ کی طرف آئیں گے ربیا یہ بتائیں کہ کیا آرہ کیا ہے اور کیا موسٹلی آرہ کرتی ہیں یہاں پہ موسٹلی تو درنک سی آرہ کرتی ہوں کناز ہم لوگ دنر پر آئے ہیں میں نے کھوڑی اور میکن چیز آرہ کیا ہے لائم چکن اور ڈبل دیکر برگر اور پاسچا پولی لوڈڈ برگر آیا ہے آپ نے آرہ کیا ہے جی ربیا آپ لگی ایک منوت تک رہے لگا ہے آرہ کی اس پر آئے Been ربیا کیا آپ کیا ہے کیا لوگ سے پہلیا ہے کوئی بپو Lloyd کیا پہلیا جاؤ اور جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے ٹیسٹ میں نے انہوں سے بھی ان کے اپیٹائزر کو بھی ہوتا ہے جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے جو لوگ کافی کے لوگ کافی کے لوگ ہیں ایکسلنٹ تو گوڈ آپ مطلب ایک بہت اچھا شورٹ ہے کافی کا بہتی بیلنس میتھا میں کیونکہ پلین کافی پیتی ہوں اور وہ بھی بھی انشورٹ تو مجھے میری بہت اچھا ہے کیونکہ میٹھا زیادہ ہو مجھے ایسا لگ رہا تھا اور یہ بہت اچھا ایک کافی آئسکریم اور شگر پرفیکٹ بیلنس زبردیس میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کی کی جو کہ یہاں کے شیف ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ مینیو پلاننگ کیسی کی گئی اسلام علیکم کیا نام ہے والیکم سلام مینام رضا علی ہے رضا رضا مجھے بتائیے بھائی کہ کیا سوچ کے مینیو پلاننگ کی گئی کیوں اور کی کیا ہے یہاں کا اس کی مینیو کی پلاننگ ہماری ایسی ہوئی ہے بہت سنے کچھ آئیڈیا سے بہت سنے دکھایا اور جسہ کا انبیانسہ اور جسہ کا چاہیتا مارکٹ کو ہم نے کیپچر کرنا تھا جیسے ہمارے ہاں پہ ہم نے لائیو سٹیک تکھا ہوا ہے اب ہم لائیو سٹیک کو کرتے کسٹمر کے سامنے بلکل یہ ہو گیا باقی سیلیٹس ہو گئے سینویچز پیزا توڑا ڈیفرنٹ کیا ہم نے مارکٹ ہے تاکہ ہم کو لوگ دیکھیں ہم جیسے ہم نے ہماری ڈرنگ سے مجیتوس وغیرہ اس پہ ہم لوگ کہتے ہیں فلیور بلاسٹر مجیتوس مجیتوس اس کے مام لوگ فلیور بلاسٹر سے ہم لوگ کہتے بیلون بناتے ہیں سموک لیگالتا ہوں اس میں اس سٹب کا ہم نے کچھ بنایا تاکہ یونیک سو لوگوں کو کلک کرے چیزیں ٹھیک ہے جو شیف نے مجھے بتایا واقعی وہ مجھے کیونکہ مجیتوس ہو گیا یا کچھ ایسے بیورجز یا ایسے جو آپ کہتے ہیں ڈرنکس ہو گئے جو آپ ڈھونتے ہیں اور اگر مل بھی جائیں وہ آپ کو کراچی میں تو فلیور فل نہیں ہوتے وہ جو عادی ہے بندہ یا جسے پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں وہ اس کے لئے تھوڑا سا سی سیٹسٹرائی ہونا مشکل ہے لیکن یہاں پہ میں بہت شکریہ اسلام علیکم نام کیا آپ لوں کا نازی آزم والیکم اسلام مہوش عمران اچھا مجھے بتائیں تو آپ سمجھنے پوری دنیا میں جو بھی ہوایں چل رہی ہیں جو بھی ہے آپ کا جو بھی کانٹیبیوشن ہے ہمیں اس کے لئے خود اپنی امداد خود کرنی ہوگی اور اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات کریں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو ہم نے فورس رسک یہ آگ کی وجہ کے حوالے سے جو طوفانی آگیں جیسے لگی ہیں ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں اور پرائیم منسٹر کو ٹاسک فورس کی رپورٹ چلی گئی ہے چاروں صوبوں کو بھی چلی گئی ہے ان کا کو آپریشن اور ان کی انگیجمنٹ بلکل مثالی اس وقت رہی ہے فورس رسک ایریاز ہم نے ایڈینٹیفائی کر لیے ہیں ان کی بار بار فریکنسی پر اور ظاہر ہے جتنا آہاتہ ان کا پھیلتا جا رہا ہے سکیل پر تو ہر صوبے کو ہائی میڈیم اینڈ لو رسک کیٹگریز بنانی پڑیں گی فورس فائر کی تاکہ ہم محدود بسائل کو سٹریٹیجیکلی ایلوکیٹ کر سکیں تو پہلے تو یہ ہونا ہے اور ہمیں ٹری ڈینسٹی ہر قسم کے فیکٹرز انوالو ہیں ہائی رسک ایریاز کو روز مانیٹرنگ کی روز مانیٹرنگ ہونی ہوگی جو مرگلاز میں بھی آپ دیکھیں گے آتے ہیں بلوچستان کو بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے ہاں بھی اب ظاہر ہے ہائی رسک ایریاز ہیں خوشکی کی وجہ سے اور جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے ایک جگہ بند کرتے ہیں تو دوسری جگہ فائر فائٹرز کو بھاگنا پڑتا ہے اچھا وہ ٹرین ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو باؤزرز ہیں وہاں اکثر لجابی نہیں سکتے جب آپ چڑھائی پہ ہوتے ہیں تو باؤزرز پہنچنا مشکل ہوتا ہے اکثر اور بیشتر میں نے ویڈیوز شیئر نہیں کیے دل دہلانے والے ہیں کس طرح وہ جھاڑیں لے کر آجے گے راجہ صاحب جس طرح وہ جھاڑیں لے کر ختم کر رہے ہیں سموک کو کیونکہ اگر آپ دھوئے کو نہیں ختم کریں گے وہ پھر جھلس پڑتا ہے پھر نکل پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہائی رسک ایریاز روز مانیٹرنگ ہوگی ویجلنس ٹیمز فوریسٹ ڈیپارٹمنٹس کو کہہ دیا گیا آپ بنائیں جہاں جہاں ڈرونز استعمال ہو سکیں فوریسٹ ہائی رسک ایریاز میں وہ ہونے ہیں ان کی کافی ایک لمبی لسٹ فہرست ہے میں ساری آپ کو نہیں بتاؤں گی ہم شیئر کر لیں گے پریس ریلیز میں لیکن نگے بان اور ووچرز بھی بنا دیے گئے جو ہونے چاہیے فوریسٹ میانیوز بنے ہوئے ہیں مگر ہمیں ان کو اناؤنسمنٹس بھی کروانے ہیں وہاں کی مساجد میں لوکل مساجد میں اور سکوز میں کہ یہ پریونٹیو میزرز لیں کچھرا نہیں چھوڑیں درخت کاٹ کے خود وہاں جنگلات میں آپ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آتش رشاہ کر دیتے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے لوگ چھوٹی موٹی چوریاں ہیں لیکن اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے اب سخت پینلٹیز ہوں گی پینلٹیز پہلے بھی ہیں جہاں کوئی کسی نگبان نے دیکھا یا کسی بھی شہری نے دیکھا آپ شیئر کریں فوراں آپ بے شک ٹویٹر پہ ڈالیں ہم پک اپ کر لیں گے کوئی نہ کوئی پک اپ کر لے گا متعلقہ جو محکمہ ہے وہ ایشو کو اٹھائے گا اور ایکشن لیا جائے گا جہاں جہاں فائر کیمیکلز اور فائر ریٹارڈنٹ ایکوپمنٹ اویلبل ہے اس کو یوز کیا گیا اور ہر جگہ بتایا گیا کہ فائر لائنز یعنی بفر زونز بنانے ہیں نہ بنا دیا کوئی ٹرنچ کھو دی ان سے اس کی جو تیزی اور تندی ہے اس میں کمی ہوتی ہے اس طرح کے کام یوز کیا جا رہے ہیں وائرلس سسٹمز یوز ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارے پریونٹیو میزر سارے صوبوں کو کہہ دیا گیا ہیں کہ آپ نے کرنا ہے ریسپونسز بھی ہم نے وان وان ٹو اور وائرلائف سٹاف کو کہاوا ہے کہ آپ لوگ سب الرٹ رہے ہیں ہم نے تو کنٹرول رومز بنا دی ہے ہماری صوبوں سے استضاع ہے کہ آپ بھی ایسا کیجئے اور جہاں جہاں خاص طور سے کے پی میں ٹیمبر مافیا کا ایک ہے کردار رہا ہے تاریخی طور پر اس کو بھی کم کیا جائے جہاں جہاں انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی ضرورت ہے مسلحہ فارڈ کی ضرورت ہے وہ ڈپلائی کیے گئے ہیں اور بلوچستان میں تو سارے ریسورسز ایک وقت ہمارے ڈپلائی ہوئے ہوئے تھے سارے انڈی اے میں کے بھی اور میں نے منسٹری آف ڈی فینس کو بھی پھر مطلع کیا تھا کہ آپ کی بھی مدد درکار ہے کیونکہ وہ 11 کلومیٹرز پر پھیل چکا تھا اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمیں پھر باؤزر پلین منگوانا پڑا تو کاؤنٹر فائر اور شورٹ نوٹس وغیرہ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے سیویل ڈی فینس اور وائل لائف سب اس میں انوال ہو جاتے ہیں یہ ایک میری نظر میں اب کلائمٹ چینج پوری ماحولیاتی جو نظام اس وقت ہے جو بہرانی کیفیت ہے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے اور پوری حکومت اور ہمارے شہریوں کو اس پر اسی طرح ایکشن لینا ہوگا آپ کسی کو دیکھیں کہ کچھرا پھیلا رہے ہیں آپ کسی کو دیکھیں کچھرا جلا رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹس میں لائیں آپ سب سٹیزنز ہیں اور آپ سب کی نوٹس میں یہ چیزیں رہنی چاہیے ہیں جس ملک کے شہری اس بات کو نہیں مانیں گے پانی نہیں بچائیں گے آلودگی نہیں پھیلائیں گے کچھرا نہیں جلائیں گے مطبع یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تب ہی جا کے ہمیں کوئی سانس لینے کا وقت ملے گا کہ ہم بڑی بڑی پالیسیاں لائیں درخ ضرور لگائے جا رہے ہیں ہم انیجی ٹرانزیشن کی تر لیکن یہ لمبے لمبے منصوبے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ سب کلائمیٹ جرنلیس جانتے بھی ہیں ایڈپٹیشن اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اقدامات لے رہے ہیں اور اس وقت منسٹری میں پلائسٹکس کے حوالے سے بھی پالیسی بن رہی ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل کو مجھے پتا ہے یہ ایک لوک آسٹ ایشو ہے تھیلے بھی بہت بری طرح ہماری صحت کے لیے مزر ہیں اور دوہزار پچاس تک میرے دوستوں دوہزار پچاس تک آپ کے سارے اوشنز میں آپ کے سمندروں میں مچھلی اور اوشیانک حیاتیات سے زیادہ پلائسٹک ہوگی مایکرو اور مایکرو پلائسٹک تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کیسا مستقبل اور کیسا پلانٹ آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے نوجوان نسل کے لیے چھوڑ رہے ہیں ہم تو پاکستان تو میں ہر دفعہ ریپیٹ کروں گی دوہزار پچاس تک وارٹر سکیس ہوگا تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں یہ پانی کی کمی بھی جنگلات ہر چیز جڑی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اس وقت کیفیت وہ قدرت میں ہر چیز بائیو ڈیورسٹی یعنی حیاتیات جو ہے قدرت کی وہ جڑی ہوئی ہے ایک چیز میں آپ خرابی کریں گے وہ دوسری پر اثر کرے گی آپ ایک سپیشیز کو ماریں گے وہ دوسری پر بھی اثر کرے گی تو اس طرح کا ایک لنکیج ہوتا ہے اور ہمیں ایڈوکیشن پھیلانا ہوگا میں اس وقت کیوریکلم بھی دیکھ رہی ہوں بچوں کے لیے لیکن نئی نسل پرابلم نہیں ہے ہماری نسل ہے جی نئی نسل کو پھر بھی کوئی ایک احساس ہے اور کلائمٹ ایکشن کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے ہم نے انڈسٹری سے بھی بات کی ہے کہ انجی ٹرانزشن پھر پیٹرولیم وغیرہ سب سے بات کریں گے لیکن اس وقت پاکستان میں پالیسی میکنگ جو سائنس کی بنیاد پر ہو اس کے وقت ٹیکنیکل وسائل کا بھی فقدان ہے میں نے خود پرائم منسٹر سے بات کی ہے کہ ہمیں اب اس طرح کے ٹیکنیکل وسائل کی بھی ضرورت ہے معاملہ صرف پانی بچانے اور درخت لگانے کا نہیں ہے لیکن پانی پاکستان کی سب سے بڑی کرائسس ہونے والی ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں چاہے وہ اپنے دریاں ہوں یا اپنے اوشنز ہوں سمندر ہوں ان سب کا خیال رکھنا ہے اور حیاتیات کے حوالے سے ایک ہر طرف ہم نے آگاہی پھیلانی ہے تو میں خود بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی اپنے گھروں میں سکولوں میں دفاتر میں فیکٹریوں میں کھیتوں میں خود سوچیں کہ پانی کا استعمال کس طرح ہوگا ہم ہر سیکٹر کے حوالے سے آپ کو پھر بریفنگز دیں گے جیسے جیسے ہماری ٹاسک فورسز ان کو ٹیکل کرتے جائیں کیونکہ صوبوں کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے ظاہر اسلام آباد پاکستان نہیں ہے اور یہاں صفائی کا سٹینڈرڈ رکھنا بھی نسبتاً بہتر ہے آسان ہے تو بڑے بڑے میٹرابولیسز سب کو انوارف کرنا اور آج انشاءاللہ کل ہم پرسوں تک سامری بھیج بھی دیں گے پرائم منسٹر کو کلائمٹ کاؤنسل کے انعقاد کا جو آج تک ملی نہیں ہے لیکن ہماری قانون کا حصہ ہے اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ان کی نمائنگی پرائمٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری متعلقہ منسٹریز انکلوڈنگ فائنائنس فورن افیز کیونکہ ملک کے باہر کلائمٹ ڈپلامسی بہت ضروری ہے جہاں کاربن ٹیکس کی ایک ریجیم بنتی ہے کاربن فائنائنس کی ایک ریجیم بنتی ہے اس کا بھی فریمورک پھلحال نہیں ہے اس منسٹری میں اور ہمیں کم از کم چھے مہینے بنانے میں لگیں گے کیونکہ انسٹیوشنل فریمورک کوئی اتنا ٹائم لگتا ہے انٹرنیشنلی اور یہ سارے کام کرنے کے ہیں آپ سب کی کوپریشن بلکل درکار ہے اور ہمارے ساتھ فورسٹ منجمنٹ کے بھی راجہ صاحب ہیں اگر کوئی سوال ہے فورسٹ فائرز کے حوالے سے تو وہ بھی ہم آپ کے لے سکتے ہیں اب نادر آپ نے بات کی جمعہ آپ لے نہیں یہ مسئلہ اس پر کسیم آبارتہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ بلکل درکی بلکل درکی بلکل درکی آپ کا یہ باکٹر پیش آئے تھا جب صبح میں یہ معاملہ ہو تو صبح ہیلوکلیس نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ملوچستان میں چھے روز کے بعد جائے کہ انہوں نے چانت مقبائر بائیٹ سے دس روز کے بعد دس روز کے بعد آپ نے سمجھتی کہ کلائیٹ کامسل جو ہے اس کا اجاز ہونا ہے یہ پوری سگنیچر ڈیش ہے اور اس کو باقی سیوی ہے سٹیک کا ٹیمپرچر جو ہے کسٹمر کے پر وہ ریر چاہ ہے میڈیم ریر چاہ ہے ویڈلنچ چاہ ہے وہ کسٹمر کے پر اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیورز انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ سٹیک میں پھر آپ سے کہوں گی کہ سب حاضر ہوتے ہیں چاہے زوم پہ اور اے جے کے اور کے پی تو لاس ٹائم خود بھی آئے تھے اور گلگت بلتستان آج بھی آئے تھے سب بہت انوالو ہیں اور ان کی کعوشیوں کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں ہمیں ظاہرے صوبوں سے ایکشن کی امید ہے لیکن ہم نے ان کے لئے کپیسٹی کے حوالے سے جو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں فورسٹ فائرز کیونکہ اس وقت مینڈیٹ پہ تھے ہیٹ ویف پہ تو ہم نے سب کو اڈوائز کر دیا وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی اس پر بھی بہت کام ہو اور سب نے ساروں کے ہلپ ڈپارٹمنٹس نے ایکشن لیا اور جانوں کا زیادہ نہیں ہوا اس دفعہ لیکن اب فورسٹ فائرز اور اب ہم اس پر اب ہم موف کر رہے ہیں انڈس کی طرح یہ ہمیں اٹلیس تین مہینے ہم اس پر اوکیپائی سبوں کی پھر سے ہم ویوز لیں گے کلائمیٹ کاؤنسل میں تو ایک بہت ہائی لیول ہوتا ہے یہ ایک وہ بھی ایکسرسائز ہونی ہے اور ہم بھی کونسلٹیٹیو ایکسرسائز کر آئیں گے ہمارے افسران اور جو بھی ہمارے ساتھ ڈونرز جیسے یونائٹیڈ نیشن دلواب ہیں وہ بھی ان کے اوفیشلز جائیں گے ہر لیول پر ہمیں اونرشپ چاہیے ہوگی کہ ہم جو اس وقت آلودگی ہمارے دریا میں ڈالی جاری ہے اور دریا کے ذریعہ آپ کے سمندر میں آتی ہے وہ اس کو کم کرنا ان کے خلاف پینلٹیز لینا ہم پریس کر رہے ہیں جی پنجاب میں دنیا کا انگریز بنا گیا تو وہ بھی اس میں آپریشنل ہوں گی ہم سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور سب کی کوپریشن ناصر ہم دیکھ رہے ہیں یقینی ہے بس ان کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہے فود سیکیورٹی والے بھی منسٹریز مستقل ہمارے ساتھ ہیں ووٹر میں آج تو خوشی چاہ خود آئے تھے منسٹر تو اس سے اونرشپ ہوتی ہے اور ہم انشاءاللہ ہر وقت جب بھی ٹاسپونس کی میٹنگ ہوگی آپ کو آگا کریں گے کہ کیا کیا پروگریس ہوئی ہے کس طرح ہمیں سٹیزنز کو بھی اور ہم انڈس والے چیز کو انڈس ریچارج انڈس لیونگ انڈس کو ہم ایک موومنٹ بنائیں گے یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا جی اس موومنٹ کی جب شروعات ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے چاہے ہم سٹیزنز ہوں یا منسٹرز ہوں بتائیے اور جس طرح موومنٹ صاحب بول دیو جس طرح آپ نے کہا کہ جرائن پیشا آجن ہے وہ بھی ملتا سکھے جی انڈس صاحب اب تک کئی کاروی ہوئی ہے اس پرسن کی آپ تو اسا حرسن ملے ملتا یہ ہر سال ایسا کیونی گرنی سے پیدا آپ سٹیزن ملتا میٹین کیا کریں گے اس کو تمام شامل ہو تاکی اس کو بیماری لیے اس کو بھی روپے داس سکر آپ کو بھی روپے دائیں چوری والی بیماری کی حوالے سے سارا پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہمارے سامنے یہ پییا ہمیں پھر سے اجاد کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ نوٹس لینا ہے ایک وہ موڈل کی بات چلی تھی جس نے بے حیثی دکھائی کہ پیچھے جنگلات جل رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے کیپٹل کے اور وہ سامنے موڈلنگ کر آرہی ہیں آپ گلیماریز کر رہے ہیں آپ اس مفاقی بات پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ طبیعت ڈاٹ پی کے جہاں ملے جنوی میڈیسن فور شو طبیعت ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی طبیعت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے رچ نیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑھ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے ملک کی گوڈنیس ساتھ سندگی بڑھ ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے میڈیس کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ تبیت ڈاونلوڈ دییا اب ہوگی سب کی تبیت خوش صرف رویل ACPC فانز مہے تربو سپید اور دیمر کی ویزرورت نگیس پرمنن میک 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 سپیفتی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو انڈو بر نیوز میں ہوں شہر جیل ارشد شامل کریں گے نیوز ایڈ لائنز ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام وزیراعظم شہباز صرف کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ادایت وزیراعظم کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پالیسیوں کے تسلسل کی بات ہم نے کی ہے ملک کی معیشت اور رام آدمی کی فلاہ سیاست سے بالتر ہے برامدی سنتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کی جائے وزیراعظم کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی ترقی کے پول کھل رہے ہیں حقیقت سب کے سامنے ہے کیپی کے حکومت کے کرزے آٹھ سو تیراسی عرب روپے سے تجاوز کر گئے کہتی ہیں پی ٹی آئی کو شیڈ اپ کال دینا ناگزیر ہے ورنہ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ملک کیلئے انتہائی خطرناک ہے بلال کولونی پولیس نے خواتین سے ڈکیٹی رہزنی کرنے والے گروہ کے دو قارندوں کو مقابلے کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزبان سائمہ شاپنگ سینٹر کے پاس سے خواتین کو لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے ملزبان کی شناق یاسر اور عادل کے ناموں سے ہوئی ہے ملزبان سے اسلحہ پچاس ہزار نقدی سے بھرا ہوا پرس برامت جس میں جونری اور موبائل فون بھی موجود تھا گراجی کے علاقے شارتیف ٹاؤن میں منزل پمپر پولیس کی خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلو گرام منشیات برامد کاروائی کے دوران ڈرائیور بھی گرفتار اسیس پی ملیر کے مطابق ملزم علی کا تعلق انتہائی مطلوب منشیات فروش نیٹورک گروپ سے ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درس کر کے تفتیش شروع کر دی گئے نیو کراچی انڈیسٹل ایرے کے حدود میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ فارنگ کے تبادلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار اسد آفتاب عرف کمانڈو اور اسامہ عرف آیان کے قبضے سے دو ٹیٹی پسٹال مرساکل اور مصر کا سامان برابر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حالی مادل شے کے حفاظتی زمانت کی درخواست سے مصرد کر دی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت دی چکی ہے درخواست گزار کو سندھائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے دعا زہرہ کو سندھائی کورٹ میں پیش کیا گیا عدالت نے والدین سے ملاقات بھی کرا دی دعا کی عمر سولہ اور سترہ سال کے درمیان ہونا غلط قرار دیتے ہوئے والد علی مہدی کازمی نے میڈیکل ریپورٹ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا عدالت نے دعا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق دے دیا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندروں کا عالمی دن منائے جا رہا ہے عالمی یوم بحر کے موقع پاک بحرے کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا اپنے خصوصی پیغام میں کہنا ہے کہ سمندر ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کردار دا کرتے ہیں روح سال عالمی یوم بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشتر کا کاوش ہے عالمی یوم بحر اور وزارت میری ٹائم افئرز کے زیر احتمام سیمنار کہنا کاند وفاق وزیر میری ٹائم افئرز سید فیصل سفزاری کی شرکت وفاق وزیر کا کہنا تھا ہمیں بلو ایکانومی کی طرف آنا ہوگا اگبادر کے دو ہزار مچھے رو کو موٹر زفر اہم کر رہی ہیں پندرہ مختلف جامعات کے دوستوں سے زائد فیکیلٹی میمبران پر مشتمل وفت کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ ترجمان رینجرز کے مطابق وفت کے شرکاک رینجرز میں بھرتی جسمانی اور فیزیکل ٹریننگ کے مطلوبہ میار اور اہلیت سے متعلق آگاہی فراہم کی گئے پی آئی کی کراچی سے پہلی حج برواز روانہ پی کے سات سو سنتالس سے آج صبح دوستو ایکانومی آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ پر پی آئی اے ڈائریکٹر ائر وائس مارشل عرفان زہیر نے آزمین کو رخصت کیا پھولوں کے ہار پینائے اس موقع پر وزیرا لسنگ کے مشیر برائے مذہبی امور فیاز علی بڑ بھی موجود تھے روپے کی قدر مستاقم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر کے قدر میں تین روپے آٹھ پیسے کی کمی ایک سو ننانوے روپے پیچھتر پیسے کا ہو گیا وزیراعظم شہباز صریف کے حکم پر خیبر پختونخواہ میں سستی آٹے کی عوام کے لیے فراہمی شروع کر دی گئی وزیراعظم شہباز صریف کے خیبر پختونخواہ کے عوام سے سستی آٹے کے فراہمی کا بادہ پورا ہونے کی تفصیلات جاری کر دی سخت گرمی میں کرکٹ کا بخار اروج پر پاکستان اور ویسٹرنڈیز کے درمیان میچ کچھ دیر میں شروع ہوگا ملتان سٹیڈیم چودہ سال بعد انٹرنیشنل ایونٹ کی مزبانی کر رہا ہے بلچستان کے ظلہ قلعہ صحف اللہ میں کوئٹہ زوب اور قومی شہرہ پر ایک خوف ناخ حادثہ اخترزائی عدوالہ کے مقام پر مسافر وین کھائی نجا گری پندرہ افراد سے زائد جان بہت جبکہ قلعہ صحف اللہ کے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کرتی گئی سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سرے میدان علی کی تیغنے دو کر کے مرحب کو سجاد علی کے مددہوں کے لئے اچھی خبر نامبر اگلوکار کے نئے آلبم سلامی کی آفیشل آوڈیو جاری کر دی گئی آلبم جلد ہی ریلیس کر دی جائے گی آلیب آکھیں آیب آمکستات آمکستر 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 اور نیت فلکس سریز دوسری ٹریلر نے تہل کا مچا دیا سریز اروا برس ہی ریلیس کی جائے گی سریز اروا برس ہی ریلیس کی جائے گی چاہے رہ سکتی ہے تمام شواہد کی روشنی میں اہوا کا مقدمہ نہیں بنتا دوازہرہ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثواب دید ہے ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق کاروائی کرے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوازہرہ سے مطالق اہم فیصلہ ہوا ہے دوازہرہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے دوازہرہ کی واضح اب اسے مطالق درخواست نے پٹا دی ہے تین سفات پر مشتمل تحریر حکوم نامے کے مطابق بیان حلفی کے روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دوازہرہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے تمام شواہد کے روشنی میں اہوا کا مقدمہ نہیں بنتا دوازہرہ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثواب دید ہے ٹرائل کورٹ قانون کے مطابق کاروائی جاری رکھے گا بات کر لی جائے سستے آٹے سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز صریف کے حکم پر خیبر پختونخواہ میں سستے آٹے کی عوام کے لیے فراہمی شروع کر دی گئی ہے وزیراعظم شہباز صریف کے خیبر پختونخواہ کی عوام سے سستے آٹے کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں صبح کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے ایک سو موبائل سٹورز نے بقاعدہ کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں خیبر پختونخواہ کو اپتاباد اور پشاور زونز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ سلسلہ بتدریج وسیع کرتے ہوئے پورے صبح میں پھیلائے جائے گا اپتاباد اور پشاور زونز میں پچاس ہزار سے زائد آٹے کے تھیلے فروغ کے گئے ہیں جن میں سے بائیس ہزار ستر تھیلے اپتاباد اور پشاور میں تئیس ہزار چار سے زائد سستے آٹے کے تھیلے فروغ کے گئے ہیں دوسرے جانے پنجاب میں فلور میلز مالکان نے فلور میلوں میں چھاپوں گرفتاری اور گندم پر قبضے کے خلاف ہرتال کر دی ہے جس کے بعد سستہ آٹا نظام مفلو جو کر رہ گیا ہے فلور میلز مالکان کی ہرتال کے بعد فلور ڈیلرز اسوسییشن بھی ہرتال پر چلی گئی ہے اس تاتل کی وجہ سے صوبے میں سستے آٹے کے فراہمی بند ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق لاہار راولپنڈی فیصل آباد گوجہ والا ڈی جی خان سمید اس صوبے کے تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائے بند ہونے سے عوام کو پریشانی کے سامنا ہے فلور میلز مالکان نے راولپنڈی کے ایک سو سیل پارنٹس پر سستے آٹے کی فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد اب عوام کو دس کلو آٹا چار سو نوی روپے کلو اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو ایسی روپے میں دستیاب نہیں رہے گا آپ کو داتے چلیں کہ پنجاب میں فلور میلز مالکان نے فلور میلوں میں چھاپوں گرفتاریوں اور گندم پر قبضے کے خلاف ہرتال کر ڈالی ہے جس کے بعد سستہ آٹا نظام بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے فلور میلز مالکان کی ہرتال کے بعد فلور ڈیلرز اسوسییشن بھی ہرتال پر چلی گئی ہے اس تاتل کے وجہ سے صبح میں سستے آٹے کی فراہمی بند ہو کر رہ گئی ہے ذرائے کے مطابق لاہار راولپنڈی فیصلہ باد گوجہ والا ڈی جی خان سمید صبح کے تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائے بند ہونے سے عوام کو شدید پریشانی کے سامنا ہے فلور میلز مالکان نے راولپنڈی کے ایک سو سیل پوائنٹس پر سستے آٹے کے فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد عوام کو دس کلو آٹا چار سو نوی روپے کلو اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں دستے آب نہیں رہے گا آپ کو اتاتے چلیں کہ سستے آٹے کے جو دعوے اب وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پنجاب میں فلور میلز مالکان نے فلور میلز میں چھاپوں گریفتانیوں اور گندم پر قبضے کے خلاف ہر تال کر ڈالی ہے جس کے بعد سستہ آٹا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے فلور میلز مالکان کی ہر تال کے بعد فلور ڈیلرز اسوسیشن بھی ہر تال پر چلی گئی ہے اس تاتل کے وجہ سے صبح میں سسے آٹے کی فراہمی بند ہو گئی ہے زرائے کے مطابق لاہور راولپنڈی فیصل آباد گجنبالہ ڈی جی خان سمید صبح کے تمام بڑے شہروں میں آٹا سپلائی بند ہونے سے عوام کو پریشانی کے سامنا ہے فلور میلز مالکان نے راولپنڈی کے ایک سوسیل پوائنٹس پر سستے آٹے کے فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد اب عوام کو دس کلو آٹا چار سو نوی روپے کلو اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں دستے آب نہیں رہے گا اور ابھی براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد جا پہا ہے رہے چیئرمنٹ پریٹی آئی امران خان اس وقت خطاب کر رہی ہیں جہاں در کوئی میرٹ نہیں تھا یعنی آپ یہ دیکھیں دو خاندان ہیں پاکستان میں پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت ملٹری کی گورنمنٹ تھی اور آدھا وقت یہ دو خاندان کی حکومت تھی تو یہ ہمارا تو صرف ساڑھے تین سال تھے جس پہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ ملک میں تباہی ہوگی اصل میں تو ان کے دور کی تھی تو سنیں ذرا پارٹی ہماری ادارہ تب بنے گی جب ہم ایک بہترین قسم کے الیکشنز کروائیں گے پارٹی میں اور الیکشنز کا مطلب یہ کہ ایک میرٹ کے اوپر ایک وہ لیڈرشپ جو لوگ ہماری میمبرز جائیں گے اوپر آئے تو یہ ایک ہم نے دو ایکسپریمنٹ کی ابھی تک ایک بہت بڑا ایکسپریمنٹ دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے کیا وہ بدقسمتی سے ویسا الیکشن نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے کیونکہ پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پارٹی الیکشن ہی نہیں کرواتی صحیح بانے میں تو وہ ہمیں بڑا مشکل لگا ہمیں مسئلے آئے میمبرشپ کے سارے بڑا آٹھ نو مہینے کا وہ وہ ایک پروسس تھا پھر ہم نے دوسری وقت کوشش کی اور ہم نے تصریم نورانی کے نیچے پورا الیکشن سل بنایا پڑا پیسہ بھی الوکیٹ کیا اور جو ہم جو سسٹم چاہتے تھے ہم اصل میں فیوچر ہے ہی موبیل فون کے ذریعے الیکشن یہ آپ دیکھ لیں گے دنیا میں اینڈ میں موبیل فون کے ذریعے الیکشن ہوگا جس طرح ٹیکنالوجی جا رہی ہے تو ہم نے پری ایمٹ کیا اس کو کوشش کی لیکن وہ انفورچنلی وہ ہمارا سسٹم صحیح معنی میں بنا نہیں لیکن یہ میری اب سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری پہلی اپرچونٹی ہوگی تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہوں گے ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا کے میریٹاکریسی لے کے آنی وہ صرف صرف جب ایک الیکٹرل پروسس ٹھیک ہوگا تب ہی میریٹاکریسی آئی گی تو میں ایک یہ کہنا چاہتا تھا ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیا آپ کو خاص میں ملنے بھی آسیا کو گیا تھا ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسیملی میں بھی اور جو جو جس طرح ہماری خواتین نے آہ ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی میں ان کو آج سب کو خراجت تحصید پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ پاکستان میں کبھی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ میں نے کبھی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوگا کیونکہ ہمارا ایک معاشرے میں خواتین کی زیادہ عزت ہے میں وہ پاکستانی کہہ رہا ہوں جو نے ساری دنیا دیکھی ہے ہمارے معاشرے میں اور اسلام کے کلچر میں خواتین کی بہت پہلے سے زیادہ عزت ہے اور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ پولیس ہماری اپنی پولیس اور رینجرز اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بچے اور وہ ان کے اوپر اس طرح کی بدردی سے شیلنگ کریں میں نے نہیں مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی اپنے ملک میں یہ دیکھوں گا اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لوگ کے علاوہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کا پولیس کا جو رویہ تھا جس طرح انہوں نے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھسے پتا تھا عورتیں وہاں اور جس طرح ان کا عورتوں سے رویہ تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں یہ یہ ہوگا اور ایک ایسا خوف پھلایا گیا اور وہ خوف کیوں پھلایا گیا کیونکہ ایک پہلے بیرونی سازش کے تحت ایک ناجائز ایک کرپٹ وہ لوگ جو تیس سال سے کرپشن کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز تھے ان کو اوپر مسلط کیا گیا اور پھر جب دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا جو خود پبلک نکلی جب سے ہماری گرائی گئی خود پبلک نکلی میں نے کبھی ایسے پاکستان میں نہیں دیکھا اور دوسری چیز کہ جب خوف آ گیا انہوں نے جب دیکھا پبلک نکلی ہے تو جب ہم نے یہ ایک پرامن اتجاج تھا ہمارے دور میں تین لانگ مارچز کی گئی فضل رمان نے کی اس نے کیا بلاول نے کیا مہنگائی مارچ چار روپے تب بڑا تھا پٹرول اور اس نے مہنگائی مارچ کر دی ہم نے تو کسی کو نہیں روکا ہم نے تو کوئی کنٹینرز نہیں رکھے پولیس سے اس طرح نہیں دہشت پھلائی ہم نے تو نہیں کیا کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے اس پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہ کوئی میڈیا کو کچھ کیا فیک نیوز کے خلاف ہم نے بات کی وہ تو کوئی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر آپ فیک نیوز کے ہیں وہاں ہیوی فائنز ہیں بلکہ یہاں کے ہمارے ایک دو لوگوں نے انگلینڈ میں جا کے کیسز کر کے کیسز جیتے ہیں تو یہاں سوائے فیک نیوز کے اوپر ہم نے نہ کوئی میڈیا پر رسٹکشنز تھی آج دیکھیں میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ جو چار انکرز ہیں ان کے اوپر کس جس رہی کاروائی ہو رہی ہے اور وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ ہی روز ہیں وہ کھڑے رہے اپنے موقف پہ اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صحافت ہر ایک تو ہوتا ہے نا جی کس ازادی رائے اور صحافت کو بڑا اٹھایا جاتا ہے ہر چیز میں پولٹیشنز میں اچھے برے ہوتے ہیں صحافی اچھے برے ہوتے ہیں لیکن جب ایک کرائیسس آتا ہے جس طرح یہ آیا اور جو پریشرائز کیا گیا میڈیا کا مو بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اندر امرج کیے ہیروز اور یہ چار جو صحافی جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے موقف پہ ڈٹے رہے ہیں اس کو یہ یہ قوم کا احساس ہے جو اسی اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑا اساسا ہوتا ہے جو کنسٹرکٹف کرٹسزم ہوتی ہے یہ ایسٹ ہے قوم کے تو اس کے بعد جو انہوں نے جب یہ تشدد کی اور سب کچھ کیا ڈرائیا کیونکہ یہ نیا جائز حکومت کو اب کیا انہوں نے ان کی طریقے کیا تھے ایک تو پہلے سازش ہو گئی پھر انہوں نے اپنی یہ ساری پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو بلکل ڈسکریڈٹ کر کے رنگ دیا ایک آدمی جو ان کی ٹکٹ لینے لگا ہے اس کو انہوں نے اپوزشن لیڈر بنا دیا اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہو گی جس میں اپوزشن ہی نہیں وہ پارلیمنٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری سٹیٹ انسٹیٹوشنز کو کمپرمائز کیا جائے گا الیکشن کمیشن کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ جو انہوں نے ہلکا بندیاں کی ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں میلیفائیڈ انٹینشن سے کی کسی کو فیت نہیں ہے اور سب کو پتا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بلکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی میند سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر یہ شریف خاندان کے اوپر اور ان کے ڈٹتے تھے لوگ بیروکریٹس ڈٹتے تھے پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر ازوان جو جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم ہوتے کونہ مجھے پوچھنے والے تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلی ڈرتے تھے اب آکے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے ایک کو ہارٹ اٹیک ہوگی جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر ازوان مر چکے ہیں سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم 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 قاضی نہیں بن سکتا ملزم کیسے جج بن سکتا وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز نہیں ہے اب یہ ختم اداروں کو پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھلائی ہے انہوں نے آئی جی آئی جی آئی جی اسلام وواد تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملکی بہتری کے لیے اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وہ لوگ جو تیس سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے بڑے حالات ہیں یہ تیس سال یہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ایک چیز آپ کو آج میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے آج پاکستان کے ایک لوڈ شیڈگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے شور مچا ہوا ہے کسانوں کا برا حال ہے دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کی ہے ہم نے دس ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کی ہے جس میں تین بڑی ڈیمز ہے دو بڑی ڈیمز ہے ایک ممن ڈیم وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈریکٹ سوفرن گیرنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی مائنس پہ کی اور پھر جب سے جنرل مضمل گئے ہیں جو چیئرمن وابڈا تھے جب سے انہوں نے رزائن کیا ہے وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگٹیب میں چلی گئی ہے اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب کہ جو یہ ہم ہم کوشش کر رہے تھے پچاس سال کے بعد ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس زمین ہے کئی لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شورٹیجز آئیں گی آگے اس کے لیے پانی کے سٹوریج چاہیے تو وہ ڈبل کر رہے ہماری کوشش تھی اگلے سات آٹھ سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو کرزے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے کرزے مل رہے تھے ڈیریکٹلی وہ اپنا کو جنرل مزمل کے زمانے میں وہ اب ختم ہو جائے گے وہ رک جائے گا اور کرزے ملیں گے تو بہت مہنگے تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شورٹیج ہے تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایک اکانومی چھے پسنٹ پر گروہ کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیوگیٹ کر کے تیسرے سال میں پانچ اشار یا چھے فیصد گروہ ریٹ اور چوتھے سال میں چھے فیصد پروجیکٹس پانچ فیصد سال میں سات فیصد تھی وہ اکانومی آج سی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے صرف یہی نہیں کہ مہنگائی مہنگائی تو اس کا اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو جو انہوں نے کیا میں نے کہا کہ چار روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا جو پٹرول کیا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں وہ لوگ بھول گئے ہیں وہ مہنگائی مارچ وہ لوگوں کو کام پر ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا دیکھیں ہمارے ہمارے دور میں آپ سوچیں ساڑھے تین سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی تو ہمارے دور میں پچپن روپے ہم نے ساڑھے تین سال میں پٹرول مہنگا کیا اور پچاس روپے ڈیزل مہنگا کیا اور انہوں نے دس دنوں میں ساٹھ روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا پنتالیس روپے پنتالیس فیصد گیس مہنگی کی بجلی کی قیمت انہوں نے دس روپے یونٹ مہنگا کر دیا یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی جو انہوں نے دو مہنے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں ساڑھے تین سال اور دو مینے اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے یہ یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے مقصد کچھ اور تھا اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے سو ان کا اصل مقصد یہ تھا امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو اور وہ جو بھی آئی ایم ایف کہے گا وہ کریں گے جو بھی اب ہمارے پٹرولیم بنسٹر نے جا کے جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستہ تیل دے ہمیں تیس فیصد ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستہ دیں وہ نگوشیٹ ہو گیا تھا جب جیسی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن ان کا کام تھا اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستہ تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا ان کا فانانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آکے ہمیں آفر دے یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا کہ ہمیں آکے آفر دے یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے عوام پس رہی ہے ہندوستان چالیس فیصد کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے چالیس فیصد کم جب ہم ساٹھ روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان پچیس روپے لیٹر کم کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے تو ان کو اگر فکر ہوتی ہے اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی تھی کہ وہ وہ اس کو پرسو کرتے پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے واشنگٹن میں امریکہ وہ نراز بھی ہو جائے تو یہ کبھی آگے قدم نہیں اٹھائیں گے ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہوں کے اربوڈ ڈالر روپے نہیں ان کے اربوڈ ڈالر باہر پڑے ہوئے یہ کبھی یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدہ ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر نراز ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے جتنے روسی آلیگ آکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا ان کی یارٹ لے لی ان کے ارکاؤنٹ فریز کر دیئے یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ نراز ہو گئے تو ان کے پیسے بھج جائیں لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ انہوں نے حکم بھی نہیں دیا ان کو تو اتنا کہ وہ نراز نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ چار سو ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے دس سال میں دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار سو ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے یہ کبھی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایل آئی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں اور آپ کو ہی وہ ملک میں آکے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں اور ایک دفعہ ان کے موہ سے نہیں نکلا تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے ہیں ان کے کدھر خوشیاں بنی جب امران خان گیا سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا اور ویسٹن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ وہ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگٹیف تھا تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کے وجہ سے تو یہ کیا کیا وجہ ہے کہ اس کی شباز شریف سے بڑا خوش ہوئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ فوراں ایجنڈا کے تحت چلیں گے وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے ان کے لوگوں کے لیے باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے آج آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے جن کا ایجنڈا ہے جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے انیلیسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیہ دا کرنا ہے میں نے کئی تفاہ سنے ہو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں سریعہ سے شروع کریں سومالیا یمین سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں افغانستان ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ مضبوط ہو اس لیے کہ ہم غلام بنیں اور اس لیے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ واقت ہے آپ کے لیے آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈل پارٹی رہ گئے باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں انٹیریر سندھ کی اور ایک رہ گئے سینٹر پنجاب کی آپ وہ پارٹی ہیں جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے یہ وہ پارٹی ہے صرف دو فورسز اس وقت یہ دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہو ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کیا گیز تھی وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شباز شریف آ گیا تو ہم ہمارے پر ذمہ داری ہے یہ جو آگلا فیز ہے اس پہ ہم نے ازادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں ہم صرف اپنے وقلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میں آپ کو ابھی کال دوں گا بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک اتجاجی پروٹیسٹ کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ یہ انشاءاللہ بس بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھے بس بس ہم 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 ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھے ہم انشاءاللہ جیسی ہمارا کلیر ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوا ہیں جیسی کلیر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگٹس بیٹھے ہوں اپنے علاقوں میں تیاری کریں کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولٹکس کر رہے ہیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں ازادی ایک مسلمان جب اپنی ازادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد اچھا آخر میں میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں بس قادری صاحب آپ آکے وہ جو جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک اقراردار پاس کریں گے لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے بہت بڑی ذمہ داری ہے واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے سارا سٹیٹس کو جورو کا کٹھا ہوگے آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آکے کھڑی ہوگی اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی ازادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے اب ہوتا تھا چلیں کہ چیئرمنٹ بیڈے امران خان اس وقت خطاب کر رہے تھے شامل کرنگی ایک بریک ہمارا ساتھ رہی ہے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تب یہ ڈاٹ پی کے مائیسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا موسیقی میں آپ کی دوائی لیکی آیا تا دی کائیسی مچے گا کھرے گا کھرے گا کھرے گا تا دی آپ کی دوائی چھوڑو تم سے نہیں ہو پائے گا آن لائن مانگوالی ہائے میں نے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیت ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا تبیت آٹو ریفل سے آپ کی مطلی مرسن آئے گھر سیف اور سیکیور اب ہوگی سب کی تبیت خوش رویل کی سٹائیلش ڈیزائنز ہر روم کو کامپلیمنٹ کرے ہیں ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی بس ایک کلک پہ تبیت ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے پنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑھ جائے نورتھ ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ پشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتھ ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گز کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیکٹ مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیکپ اور دورے جدید کی تمام تر سہولیات سے آ راستہ موڈل لگجری ویلاز کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فور بکنگ انڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پر سکریم جو کھل جائے رچنس موہ میں گل جائے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم مجھو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ طبیعت.pk جہاں ملے جنوین میڈیسنز فور شور طبیعت.pk اب ہوگی سب کی طبیعت خوش آل پر سکریم مجھو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی بڑھ جائے ہر ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے ملک کی گوڈنس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنس بڑھ جائے مایوسیوں کی انہیرم امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ بدلے ہوا کے رن رویل فینس کے سن بڑی فارمیسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمیسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمیسی تبیہ ڈاٹ بی کے اور ابھی خبر شامل کریں گے آپ کو اتاتا چلیں کہ سبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کی پی کے حکومت کے کرزے آٹھ سو تیراسی آرب روپے سے تجابوس کر گئے عالمی اداروں نے پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن بڑھنے کی نشان دہی کی ہے سبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے پی ٹی آئی کو شیٹ اپ کال دینا نا گزیر ہے ورنہ جس طرح کی ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ تک خیبر پختون خواہ حکومت ستانوے عرب روپے کی مکروز تھی لادلوں کی حکومت نے ان کرزوں میں نو سالوں میں آٹھ سو فیصد اضافہ کیا مالن جببہ بی آئی ٹی پشاور بلین سونامی سمید کئی سکیموں میں انہوں نے سٹی آرڈر لیے لیکن ان لادلوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی بدماشی اور دھمکیوں کا نوٹس لیا جائے نہ اہلی کی وجہ سے حکومت چھن جانے کے بعد نہ سمجھ لوگ خودکش حملوں کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ عالی عدلیہ وفاقی حکومت ان دھمکیوں کا نوٹس لے کراچی سے پی آئی اے کی پہلی فلائٹ حج آزمین کو لے کر روانہ ہو گئی ہے وزیر اللہ سے ان کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض بٹ نے آزمین حج کو خدا حافظ کہا کراچی سے دو سو اکانوے آزمین حج کو لے کر پی آئی اے کی پہلی فلائٹ حج روانہ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی دو سالہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلی فلائٹ آج روانہ ہو گئی ہے پہلی فلائٹ کی روانگی کے موقع پر وزیر اللہ سے ان کے مشیر برائے مذہبی امور فیاض علی بٹ بھی موجود تھے فیاض بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اللہ سے ان کے خصوصی ہدایت پر آیا ہوں حج کی ادائیگی ایک عظیم فریضہ ہے میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ مقدس پقامات پر عالم اسلام اور بلخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں عالمی ام بحر کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈویل محمد امجد خان نیازی نے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سمندر ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کرداردہ کرتے ہیں نیول چیف کا کہنا تھا کہ رمہ سال عالمی ام بحر کا موضوع حیات نو سمندروں کے لیے مشترکہ کاوش ہے جس کا مقصد لوگوں میں سمندر اور اس میں پائے جانے والے زخائر سے متعلق اگاہی پیدا کرنا ہے سمندروں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے نئے اور جدید حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے کراچی میں شالتیف ٹاؤن پولیس نے خوفی اطلاع پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے منزل پمپر کار کی تلاشی کے دوران ساٹھ کلوگرام منشاعت برامت کر لی ہے اس اس پی ملیر کے مطابق کاروائی کے دوران ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزم علی بلوچستان سے تیس لاکھ روپے کی چرس اسمگل کر رہا تھا ملزم نے اسمگلنگ کے لیے گاڑی میں خوفیہ خانے بنایا ہوئے تھے ملزم کا تعلق انتہائی مطلوب منشاعت فروش نیٹ ورپ سے ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درس کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی کراچی والے ہوشیار ہو جائیں کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی چار روپے چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ ہے کہ الیکٹرک نے محالہ فیول لاغت ایجسمنٹ کے تحت تقریباً چار روپے چھاسی پیسے فی یونٹ اور سماحی ٹیرف ایجسمنٹ کے تحت تچار روپے باون پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی ہے جس سے آئندہ ماہ بلنگ کی مد میں سارفین سے تقریباً ستائیس ارب روپے اضافی محصولات حاصل کی جا سکیں گے کہ الیکٹرک کی جانب سے کہایا گیا ہے کہ اس اضافے کے وجہ سے نیشنل گریٹ کے زیادہ تیریف اور اس کی اپنی بجلی کی پیدابار کے لیے فرنس آئل کی لاغت ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مردوزہ بہاب نے ڈسٹرک کرنگی کے علاقے شا فیصل میں فوٹبال گراؤنڈ کے افتتاق کر دیا اس موقع پر پیپلز پارٹی کے زلائے کرنگی کے صدر جعبید شیخ رہنمہ معظم قریشی ڈائریکٹر پارس جنید اللہ بھی ان کے حمراہ موجود تھے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مردوزہ بہاب نے ڈسٹرک کرنگی کے علاقے شا فیصل میں فوٹبال گراؤنڈ کا افتتاق کر پاکستان پیپلز پارٹی زلائے کرنگی کے صدر جعبید شیخ رہنمہ معظم قریشی ڈائریکٹر پارس جنید اللہ بھی ان کے حمراہ تھے آج میں پاکستان پیپلز پارٹی زلائے کرنگی کے صدر جعبید شیخ صاحب کے ساتھ رہنمہ معظم قریشی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر پارس جنید اللہ خان صاحب کے ساتھ کیم سی کے باقی عملے کے ساتھ شا فیصل کالنی میں حاضر ہوا ہوں اور میرے ساتھ یہاں کے جو منتظمین ہیں یہاں کے جو فوٹبال اسوسییشن ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو فوٹبال کھیلتے ہیں بچے وہ بھی موجود ہیں علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں شا فیصل کالنی کا یہ گراؤنڈ ہے تین اکڑ پر محیط یہ فوٹبال گراؤنڈ کا ایک خواب تھا جو کہ گندگی کا ڈھیر تھا مٹی کا ڈھیر تھا کہنے کو گراؤنڈ تھا لیکن ایکچولی گراؤنڈ نہیں تھا جہاں ہم نے کراچی کے مختلف مقامات کو بہتر کرنے کا کام سٹارٹ کیا اور جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ماضی میں ترجیحات امیر آدمی کا ایریا رہی ہے لوگوں کی کہ جہاں پر بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں پر فوٹبال گراؤنڈ بھی بن جاتا ہے کرکٹ گراؤنڈ بھی بن جاتا ہے پارک بھی بن جاتا ہے لیکن جہاں پر غریب آدمی بستا ہے لور انکم میڈل کلاس کا بندہ بستا ہے ان ایریا کو ماضی میں اس طریقے سے پرائیورٹائز بدقسمتی کے ساتھ نہیں کیا گیا ایڈمنیسٹریٹر قرنگی کا کہنا تھا کہ امیروں کے علاقوں میں تو ہر قسم کی سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں لیکن ہمارا عظم ہے کہ اپنے غریب عوام کو سہولیات فرام کریں شامل کنمی ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے فیک بیڈیسنز کا کیا فیک بیڈیسنز اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے مایوسیوں کی انہی رن امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ موسیقی ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی پس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے ساتھ سندگی پھرکا آل پر سکریم جو کھل جائے رچنیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے بڑی فارمسی پہ ملے گی ہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تب یہ ڈاٹ پی کے اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پر سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو موڑ پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیت ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پر سکریم جو کھل جائے رچنیس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑ جائے آل پر سکریم جو سچ جائے ہر پل نکھ کی گوڈنیس سے بنی آل پر سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے نورتز ٹاؤن ویلاز جہاں محول پرفیزہ اور سہتمن فور کے چورنگی گرین لائن بس جنکچن سے نزدیک مین دو سو فٹ کشادہ روڈ پر واقع ایس بی سی اے سے منظور شدہ نورتز ٹاؤن ویلاز ایک سو بیس گس کے ون یونٹ اور سنگل سٹوری ویلاز ایک مکمل سیکیور اور گیٹڈ پروجیک مسجد پارکس ہسپتال سکول سیوریج بجلی پانی گیس آرو پلانٹ سولر پاور بیککپ اور دور جدید کی تمام ترسہولیات سے آ راستہ مارڈل لکجری ویلا کا جائزہ لیں اور اپنا گھر اپنی پسند سے بک کرائیں فر بکنگ انڈ ڈیٹیلز جی مارکٹنگ 0318 2300080 0336 775 7753 آل پہ سکری مجھو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس پڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ tabiat.pk ڈاؤنلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیت خوش آل پہ سکریم جو کھل جائے رچنس موں میں گل جائے گوڈنیس بڑ جائے آل پہ سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے مائوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ بڑی فارمسی پہ ملے گی کہاں یہ بڑی فارمسی آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی tabiat.pk میڈیسنز کے لیے باہر جانا آل پہ سکریم جو سچ جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس بڑ جائے ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے رویل کی سٹائیلیش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں بلکل ہماری طرح بڑلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ آل پہ سکریم جو کھل جائے رچنیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑ جائے آل پہ سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی بس ایک کلک پہ تبیہ ڈاٹ پی کے ڈاونلوڈ دیا اب ہوگی سب کی تبیہ ڈاونلوڈ دیا آل پہ سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ جائے آل پہ سکریم جو کھل جائے رچنیس مو میں گل جائے گوڈنیس بڑ چائے آل پہ سکریم جو سچ جائے ہر ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ چائے ملک کی گوڈنیس سے بنی گوڈنیس بڑ چائے گوڈنیس بڑ چائے آل پہ سکریم جو کھل جائے آل پہ سکریم جو کھل جائے ہر پل نکھر نکھر جائے گوڈنیس گوڈنیس ملک کی گوڈنیس سے بنی آل پہ سکریم سے گوڈنیس بڑ چائے مائیوسیوں کی انہیروں امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالہ پدلے ہوا کے رنگ رویل فینس کے سنگ پیک میڈیسنز کا کیا پیک میڈیسنز اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تبیہ ڈاٹ پی اور یہاں پر آپ کو اتاتا چلیں کہ لیاری موٹروے پولیس نے حسن سکوائر کے قریب نو عمر لڑکی کے اغواہ کی کوشش اور موٹروے پولیس و کام کے مطابق گزشتہ شب موٹروے پولیس لیاری ایکشپرس وے کے پولیس افسر خالد میمن اور اسلام مغل نے بروقت کاربائی کرتے ہوئے بچی کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی ہے تہم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے موٹروے پولیس و کام کے مطابق گل سکہ نامی بچی کو سیکٹر کمانڈر اس پی عاطف شہزاد اور ڈی اس پی اسرار تونیوں کی ہدایت پر بچی کو گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جس پر بچی کے اہل خانہ کے موٹروے پولیس لیاری ایکشپرس وے کا شکریہ بھی ادا کیا ہے آپ کو تاتے چلیں کہ لیاری موٹروے پولیس نے حسن اسکوائر کے قریب نو امر لڑکی کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی ہے موٹروے پولیس و کام کے اطابق گزشتہ شب موٹروے پولیس لیاری ایکشپرس وے کے پولیس افسر خالد ممن اور اسلام مغل نے برواقت کاربائی کرتے ہوئے بچے کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی اسے کے ساتھ اپنے اسٹیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ایک ایڈ اونڈ ون نیوز میڈیسنز کے لیے باہر جانا اب نو مور پاکستان کی سب سے بڑی فارمسی تب یہ ڈاٹ پی کے مائیوسیوں کی انہیرون امید کی کرن ڈاکٹر ہی سالا اول پس کریم جو کھل جائے رچنس مو میں گل جائے گودنس بڑ چائے اول پس کریم جو سچ جائے ہر ملک کی گودنس سے بنی اول پس کریم سے گودنس بڑ چائے ساتھ سندگی پھر کا ہر پل نکھر نکھر جائے گودنس بڑ چائے صرف رویل ایسی ٹی سی فانز میں ہے ٹربو سپیڈ اور دیمر کی ویزوریت نہیں ہے پرمینٹ میکنٹ موٹر سے فیفٹی پرسنٹ بجنی پچے گی بردلے ہوا کے رن رویل فانز کے سن رویل ساتھ سندگی پھر کا توجہ فرمائیے روٹ کے درمیان بغیر ڈھکن کے مین ہور حادثات کو دعوت عام دے رہے ہیں حکمران کو الیکشن جتوانے کی تیاری کی جا رہی ہے عمران خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتماد نہیں یہ لوگ اپنے پسند کے حلقہ بندیاں کر رہے ہیں خاندانی پارٹیوں کے وجہ سے ملک میں جمہوریت نہیں بڑھی عمران خان پھر تحریک انصاف کے بلا مقابل چیئرمن منتخب تحریک انصاف افاقی سوچ رکھنے والی جماعت ہے پاکستان میں دو پارٹی سسٹم کو توڑا ہم نے وہ کر دکھایا جو آسان نہیں تھا شاہم محمد قریشی کا اظہار خیال اور سٹریٹ کرائمز اور منشیات پر قابو پانے کی کوششیں کراچی پولیس چیف کی زیر سزارت اجلاس پولیس پیٹرولنگ سنیپ چیکنگ اور پیشہ برانت تفتیش کے ذریعے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹرولنگ نیوز